بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم نوول شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے لال حویلی جس کے رائٹر ہیں دی بیسٹ نوول چلیں شروع کر لیتے ہیں موڑے آگے پڑھنا میرا شوک ہے پلیز آپ ایک دفعہ بات کریں تو صحیح نہیں تو میں خود بات کروں گی لالا سے بھی اور بابا سائی سے بھی اور انہی صورت منا کر بولی تو نادیا شاہ نے اسے گھورا میں ان سے بات کر کے ڈان نہیں سننا چاہتی اور نہ ہی آپ ان سے بات کریں گی آپ کے بابا ناراض ہوں گے اس طرح خاندان کی باقی بچیاں بھی تو خاموشی سے گھر پر ہی بیٹھی ہیں بچے آپ بھی اب گھتاری میں دل لگاؤ بھول جاؤ اس پڑھائی کو وہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو اس نے ان کے گلز بازو لپٹائے پلیز مورے اب میری پیاری مورے ہیں نا بس ایک دفعہ بابا سائی سے بات کر لیں ہزاروں لڑکیاں پڑھتی ہیں یونیورسٹیز میں کوئی انوکھی میں تو نہیں ہوں وہ ہونٹ باہر نکال کر بولی تو نادیا شانی فکرمندی سے اسے دیکھا وہ بیٹی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی مگر اپنے خاندان کی روایہ سے اچھی طرح واقعی تھی اچھا ٹھیک ہے میں آج آپ کے بابا سے بات کروں گی مجھے یقین ہے آپ کو اجازت سرگیز نہیں ملنے والی مگر آپ کی خاصل میں ایک کوشش ضرور کروں گی وہ محبت سے اسے دیکھتی مسکرا کر بولنی تو اس کا چہرہ چمک اٹھا تینکیو سو مچ مورے مجھے پتا تھا میرے مورے بہت اچھی ہیں مجھے انکار نہیں کریں گی وہ خوشی سے بولی تو انہوں نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا اس وقت وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی کہ انہوں نے خوف محسوس ہوا تھا کہ اسے کہیں ان کی نظر ہی نہ لگ جائے اچھا آپ اب جائیں مجھے کام بھی کروانے ہیں ان کی بات پر وہ سر ہلا کر نیچے کی طرف بھڑی میں نے بات کی تھی تم سے کہ جلد ہی منت اور سالار شاہ کا نکاح اپنے سادگی سے رخصتی کر دی جائے آگا سائن کی بھاری آواز نے لاؤنج میں خاموشی فضاء قائم کی بابا سائن میں تو اسی وقت آپ کے فیصلے پر اپنی لذہ مندید اہر کر چکا ہوں سلمان شاہ نے اپنے پیچھے کھڑی نور شاہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھامتے سنجیدگی سے کہا مجھے بھی کوئی ازراز نہیں آپ کے اس فیصلے پر آپ جب چاہیں ہمیں بتا دیجئے گا ہم تیار ہیں مراد شاہ کی بات پر آگا سائن اس بات میں سر ہی لایا مجھے بچیوں کے شادی بیاء معاملے میں دیری بلکل پسند نہیں اسی لیے منت کے بڑے ہونے کی خاطر ابھی اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے سالہ شاہ سے میں خود بات کر لوں گا اور مجھے جگین ہے وہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا آگا سائن کہتے ہوئے اٹھ کر مردان خانے کی طرف بڑے پیچھے نادی اور نور شاہ ابھی بھی یوں ہی بودھ بنی اپنے شوہروں کے بیچے کڑی تھیں ان کے خاندان میں عورتوں کے لیے یہ قانون تھا کہ جب شوہر کام سے گھر آئے تو بھی بھی سارے کام کچھ چھوڑ کر اس کے پاس کڑی ہو جائے وہ دونوں اب اپنے شوہروں کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ خود بھی یہاں سے ہل سکیں آخر کار جب مراد شاہ سوپے سے اٹھے اور اپنی شال نادیہ شاہ کی طرف بڑھائی تو وہ دیر کی تیزی سے ان کی قریب ہوئیں شال ان سے تھام کر ان کے کندھوں پر پھیلائی پھر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئے پیچھے سلمان شاہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب آئے تو دونوں لمبے سانس لیتی ہیں سوفیو پر آ کر بیٹھیں منت سے بات کیا آپ نے نور بیگم کے سوال پر نور شاہ نے نفی میں سر ہی لایا مراد شاہی نے کہا تھا وہ خود بات کریں گے منت سے اسی لئے میں نے اسے کچھ نہیں کہا نادیہ شاہ کی بات پر نور بیگم نے سر ہی لایا دیکھ نہیں رہی دونوں کہاں ہیں نور بیگم نے ادھر ادھر نظر دھوڑاتے ہوئے کہا کھانا کھا کر ہی سو گئی تھی آپ جانتی تو ہیں امان کو ان کو دیر تک جاگنا پسند نہیں ان کے جواب پر نور بیگم نے سر ہی لایا پھر کچھ دیر بعد دونوں ہی اٹھ کر اپنے اپنے کمروں کی جانب چلی آئی تھی نادیہ شاہ کمرے میں آئی تو مراد شاہ بیٹھے ٹیک لگائے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے انہوں نے گوڑ سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا ان کی شادی کو بتیس سال ہو گئے تھے مگر آج تک انہوں نے کبھی بھی مراد شاہ کو غیر سنجیدہ نہیں دیکھا تھا صرف وہ ہی ان کے خاندان کے تمام مردی بے حد سکت اور سنجیدہ رہنے کے عادی تھے حالانکہ ان کی بیٹیاں بہت معظوم چنچل تھیں مگر وہ بھی جانتی تھی کہ ہماری شرارتیں اور مزاق صرف باب بھائیوں کے غیر موجودگی تک ہی ہونے چاہیے وہ دروازہ بند کرتی ہیں بیٹھ کے پاس آکڑی ہوئی تو مراد شاہ نے آنکھوں سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کیونکہ جب بھی نادیہ شاہ کو کچھ کہنا ہوتا تو وہ ہمیشہ یوں ہی ان کے قریب آ کر بیٹھتی تھی اور مراد صاحب کچھ سمجھ جاتے تھے کہ انہیں کوئی بات کرنی ہے وہ اب نزدن چکے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی ان کے فال ختم ہونے کا انجزار کر رہی تھی دل خوف سے کپ کپا بھی رہا تھا مگر بیٹی سے کیا گیا وعدہ بھی تو پورا کرنا تھا حالانکہ وہ اس بات سے واقعی تھی کہ سہر کو پڑھائی کی اجازت کبھی نہیں ملے گی الٹا ان کی بھی بے عزتی ہوگی کچھ درباد مراد شاہ نے موبائل سائی ٹیبل پر رکھا اور سیدھے ہو بیٹھے کہیں کچھ کہنا ہے آپ کو وہ بولے تو نادیہ شاہ نے بہت مشکل نظریں اٹھا کر ان کے آنکھوں میں دیکھا جہاں سنجیرگی کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا جی شاہ سائی دراصل وہ سہر ضد کر رہی تھی کہ انہیں آگے پڑھنا ہے تو مجھے آپ سے کہنا تھا کہ آپ انہیں پڑھنے کی اجازت دے دیں بل اور خڑاتی ہوئی بولی مگر نظریں نیچی ہی تھی ان کی باز مراد شاہ کو بہت ناغوار ہوئی تو انہوں نے سخت نظروں سے اسے دیکھا نادیا اب جانتی ہے نا ہمارے خاندان کے کچھ قانون ہیں کچھ روایات ہیں ایک مناسب حد تک ہم اپنی بجیوں کو بڑھاتے ہیں تاکہ ان میں شعور آ سکے اب جانتی ہیں گاؤں میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اور مثلا ہم انہیں شہر بھیجھ بھی جائیں تو وہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ ہی بڑھتے ہیں ہم اپنی بیٹھیں یوں دوسرے شہر بھیجھ کر اپنی عزت پر نام نہیں آنے دینا چاہتے پڑھائی کے بعد کوئی جو وغیرہ تو کرنی نہیں انہوں نے پھر مقصد اتنا دور جا کر تعلیم حاصل کرنے کا ہانی ابھی تو کالیج کا آگے نہیں پڑی اب دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح اپنے گھر میں خوشباش ہیں اور منت کی بھی شادی ہو رہی ہے انشاءاللہ باقی رہی سہر تو جلد ہی ان کے لیے بھی مناسب سا رشتہ دیکھ کر ان کا بھی بندوبست کرتے ہیں اب میری جانب سے سہر کو صاف انکار کر دیجئے اور یہ بات ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے میں تو صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر یہ بات بابا سائن یا آمان کو پتا چلی تو وہ دونوں بہت ناراض ہوں گے اسی لیے اب آپ دونوں خاموش رہیں مراد شاہ نے انہیں تفصیل سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی جی بہتر میں سہر کو سمجھا دوں گی وہ کہتی اٹھ کر اپنی طرف آئیں اور لیٹ گئیں مراد شاہ بھی اپنی سائٹ پر لیٹے اور دونوں پر کنبل لیا شاہ سائن شادی کے بعد سالار منت کو حویلی ہی رکھیں گے یا شہر والے بنگلے میں لے جائیں گے وہ فکر مندی سے بولی تو مراد شاہ نے ان کی طرف دیکھا ہمیں بس بیٹی دکھت کرنی ہے آگے اس کے شوہر کے مرضی کہاں رکھے ہمیں اتباس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے وہ سنجیر کی سے بولے تو نادیا شاہ نے دکھ سے انہیں دیکھا کتنے کھٹھور تھے وہ وہ جانتی تھی ان کے مزید کوئی بھی بات انہیں غصہ دے سکتی ہے مگر وہ بیٹی کے پریشانی سے دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئیں آپ کو لگتا ہے ایک ماں کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے اپنی ملاد کو خود سے دور کر دینا انیس سال سنبھالا ہے میں نے اپنی بچی کو اب یوں لاپروہ نہیں ہو سکتی ان کی بات پر ملاد شاہ نے آکے موم لی آپ پہلی ماں نہیں ہیں نادیا یہ دستور دنیا ہے کہ بیٹی پر آئی ہی ہوتی ہے آپ بھی اس بات کو قبول کر لیں وہ کہتے ہو کہ کربر بدل گئے تو نادیا شاہ نے انہیں گھور کر دیکھا چلو پیٹ پیچھے تو گھور ہی سکتی تھی پھر وہ دوبارہ اٹھی کمرے سے باہر نکلی تو مراج شاہ نے آکے کھول کر بند تروازے کو دیکھا وہ جانتے تھے اب وہ سہر اور منت کو پیار کرنے گئی ہوں گی وہ ہمیشہ رات کو یوں ہی ان کے سونے کے بعد اٹھ کر ان دون کے پاس جاتی تھی اور ان پر کچھ آیات پڑھ کر بھونگتی وہ ان دونوں کو لے کر بے حد جذباتی تھی ان کی جان تھی اپنی بیٹیوں میں امان سے بھی وہ بے حد محبت کرتی تھی مگر ان دونوں سے زیادہ مگر ان دونوں سے انہیں زیادہ دل لگی تھی امان شاہ تو وقت کم ہونے کی وجہ سے ان سے کم کم ہی ملتا تھا مگر وہ دونوں سارا دن ان کے سر پر سوار رہتی تھی نادیا شاہ کو اپنی تربیت پر بہت پکڑتا ان کے تینوں بچے ایک سے بڑھ کر ایک تھے اب بھی وہ منت کو خود سے علا کرنے کا سوچ کر ان کی طبیعت خراب ہی ہونے لگی تھی وہ آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں کمرے میں لائٹ ہون تھی کیونکہ سہر کو لائٹ آف کر کے سونے سے خوف آتا تھا وہ دونوں وہ بیٹھ کے قریب آئیں تو وہ دونوں کمبل میں چھپی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی نادیا شاہ پہلے سہر کی طرف آئیں کمبل اس کے مو سے اتارا تو انہوں نے بے ساختہ ماشاءاللہ بولا وہ نیند میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی بال سمیٹے جو اس کے چہرے پر آ رہے تھے اس کے بعد وہ اس پر کمبل ٹھیک کرتی دوسری جانب آئیں جہاں منت پاؤں سے سینے تک کمبل میں چھپی آنکھیں بند کئے نیند کی وادیوں میں غم تھی وہ بھی بہت ماتوم لگ رہی تھی وہ دونوں اس قدر نازک تھی کہ تکیہ برمو رفنے سے ہی دونوں کے رکسار سور کھوئی پڑی تھی نادیا شاہ نے جھوکر اس کے پیشانی جومی تو وہ ہلکا سا کس میں سا کر دوبارہ سیدھی ہو کر سو گئی میری شہزادیاں وہ محبت سے بولیں پھر ان کے پاس رکھے سوفے پر بیٹھ کر آیات پڑھنے لگیں آیات ان پر پھونکر وہ کمرے کی حالت ٹھیک کرتی آہستہ سے دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں آئیں مراد شاہ اب سو چکے تھے تو وہ بھی آنکھیں بند کر گئیں یہ ہے لال حویلی جو کلر کاہر کے قریب ایک بڑے سکاؤں میں مقیم ہے یہ حویلی اپنے نام کی طرح ہی سرخ ہے اس کی تعمیر اسحاق شاہ نے کروائی تھی یہ گاؤں تقریبا مکمل ہی اسحاق شاہ کی جازیر تھی مگر انہیں غزرے تیس سال ہوئے ہیں اس لئے اب یہ گاؤں ان کے کلوتے فرزند ادنان شاہ کی جاگیر ہے ادنان شاہ کی بیوی کا انتقال ہی ہو چکا ہے جبکہ ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں سب سے بڑے سلمان شاہ ہیں جن کی شادی بی جان نے خود اپنی مرضی سے نور بیگم سے کروائی تھی اب ان کے دو بچے ہیں بڑا بیٹا سالار شاہ اور انتیس سال کا ہو چکا ہے اور اب وہ شہر میں اسسسٹنٹ کمیشنر کی جوب کرتا ہے انہیں کاندانی طور پر بھی کوئی کمی نہیں تھی مگر سالار شاہ کی خواہش تھی کہ وہ اسسسٹنٹ کمیشنر بنے اس لئے اس کی بات مان لی گئی تھی وہ زیادہ تر تو گاؤں ہی ہوتا تھا کیونکہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہی اس کا پولیس ٹیشن تھا تو وہ آرام سے ڈرائیو کر کے آدھ گھنٹے میں ہی وہاں پہن سکتا تھا مگر کبھی کسی کیس کی صورتحال خراب ہوتی تو وہ شہر میں موجود اپنے بنگلے میں رہ لیا کرتا تھا کچھ جنوں سے اس کا کوئی اہم کیس چل رہا تھا اس لئے وہ دو ہفتوں سے ہویلی نہیں آیا تھا پرسنیلٹی کی بات کی جائے تو سلاح شاہ جیسا مکمل مرد دھوننا مشکل ہی تھا اس کی جسامت بے حد پرفیکٹ تھی لمبا قط اور چوڑا سینہ مضبوط وازو بے شک وہ بہت پرکشش جسامت کا مالک تھا اس کے بلیک گنے وال ہر وقت جل سے سیٹ چاہتے تھے اور اگر کبھی وہ حویلی میں عام حلیے عام سے حلیے میں گھوم رہا ہوتا تو اس کے بال ماتھے پر بکرے ہوئے سے بہت ہینسم بنا دیتے تھے اس کی آنکیں ہیزل براؤن تھے جس میں الگ ہی جمع پائی جاتی تھی اور کھڑی مگرور ناک جو اس کے حسن کو چار جان لگاتی نائنٹی پرسنڈ لڑکیاں تو اس کی ناک پر ہی فلیٹ ہو گئی تھی اس کے ہونٹ پنک تھے مگر اب وہ سگرٹ پینے لگا تھا تو ہونٹوں کے کنارے براؤن ہو رہے تھے جو اسے مزید پرکشش بناتے ہلکی بیرڈ اور گھنی مونچیں وہ بلکل پر فرکشوس تھا مگر اس میں گھسہ بے حد شدہ سے پایا جاتا تھا حویلی میں بھی سب کی کوشش ہوتی تھی کہ سالار شاہ کو گھسہ نہیں آئے مگر جو کبھی اس سے گھسہ آ جاتا تو حویلی کی دیواریں دہل اٹھتیں وہ بھی ہمیشہ کوشش کرتا کہ اپنا گھسہ پولیس ٹیشن تک کی رہے رکھے حویلی میں نہیں لائے مگر وہ بے بس تھا کہ وہ گھسہ کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اس کی پرسنیلٹی میں جب مگرور پنسہ تھا جو لڑکیوں کو اس کی طرف مزید کہیں تھا جب وہ اپنے پولیس ٹیونی فارم میں حویلی داخل ہوتا تو نہ دیا اور نور شاہ تو اس کی نظر اتار اتار کر یادی ہو جاتی سالار شاہ کے بعد اللہ نے ان دونوں کہانیاں کی شکل میں اپنی رحمت سے نوازا وہ اب چوبیس سال کی ہو چکی تھی وہ ابھی خاندانی حسن لے کر ہی دنیا میں آئی تھی بڑی بڑی جٹ بلیک آنکھیں گھنی پلکیں اور گھنی شیف ڈائی برو لمبے بلیک سلکی بھال مناسب کتکاٹ اور جسامت سفید و گلابی رنگت نور نورمل ناک اور گلابی باری کھونٹ وہ بھی بے شک حسن کا مکمل پیکر تھی اس نے ایف ایس ای کی تھی پھر تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا کیونکہ اس کے خاندان کے مرد صرف مردوں کے لیے ہی اپن مائنڈڈ تھے عورتوں کے لیے ہرگز نہیں خاندانی سید تھے عورت کے لیے بے ہر سکت پھر سلمان شاہ سے چھوٹی اکراہ شاہ تھیں جن کی شادی گاؤں کے ہی اکراہیس خاندان لٹکے سے ہوئی تھی اب اس کا صرف ایک بیٹا تھا افراہیم شاہ جو اٹھائیس سال کا نہایت گھٹیا اور گندی نیچر ذہنیت کا مالک شخص تھا آخر میں ہے مراد شاہ جن کی شادی نادیا شاہ سے کی گئی تھی ان کا سب سے پہلا بیٹا ہوا جس کا نام امان شاہ رکھا گیا وہ اب تیس سال کا تھا شاہ خاندان کے باقی افراد بھی طرح وہ بھی اپنا الگ ہی چارم لگتا تھا انچا کت کار سرک و سپیز رنگت کھڑی انچی ناک انہاں بھی سرک ہونٹ اور ہلکی دھاڑی جبکہ منچے گھنی ہی تھی وہ بھی بہت ہینسم تھا امان شاہ خاندانی بزنس ہی دیکھتا تھا پانچ ماہ پہلے ہی اس کی شادی اس کی مکمل خواہی سے ہانیہ شاہ سے ہوئی تھی امان شاہ کو بچپن سے ہی وہ ڈرپوک کی لڑکی بہت پیاری تھی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھرتی ہی گئی اس نے آگا سائن سے بات کی اور بغیر مشکل کے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنی دسترس میں لے لیا امان کے بعد منت ہے جو انیس سال کی نہایت پیاری سی گڑیا ہے اس کا رشتہ آگا سائن کے فیصلے سے سالار شاہ سے ہو چکا ہے وہ ابھی تک اس رشتے سے بلکل واقف نہیں ہے جبکہ یہ رشتہ خاص طور پر سالار شاہ کی خواہی سے ہی ہوا ہے سالار کو پتا ہی نہیں چلا کہ کب وہ اپنا دل اس مومی گڑیا پر ہار بیٹھا مگر جب اسے اپنے احساسات کا احساس ہوا تو اس نے بغیر کسی ہچکچار کے آگا سائن سے بات کی کہ وہ اپنی محبت کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے آگا سائن کو اس کا فیصلہ بہت پسند آیا تھا ان کی بھی یہی جلی خواہی سے کہ گھر کی بچیاں گھر میں ہی رہیں آخر سب سے آخر میں ان کی بیٹی سہر شاہ ہے جو خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی بہت حسین ہے معصوم سی نساکت سے بھربور وہ لڑکی اب آگے پڑنا چاہتی ہے جو ممکن نہیں وہ ابھی صرف سترہ سال کی اور بہت جوش و خروح سے اپنی زندگی جی رہی ہے لیکن وہ اس بات سے ناواقع ہے کہ جلد ہی قسمت اسے ایک آزمائش میں ڈالنے والی ہے آج سالار شاہ آ رہے ہیں اویلی تو میں سوچ رہا ہوں اس ہفتے ہی ہمیں چاہیے کہ اپنا فرض نے بھا دیا جائے آگا سائین سنجید کی سے کہا تو سلمان اور مراد شاہ نے انہیں دیکھا جی بہتر بابا سائین آپ سالار سے بات کر لیجئے گا سلمان شاہ نے عدب سے کہا تو مراد شاہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا چلو میں کرتا ہوں بات مراد ایک دفعہ منہ سے بات کر لیں بات کر لیں بعد میں اچانک اس خبر سے وہ پریشان نہ ہو جائیں آگا سائین کی بات پر نواز صاحب نے اس بات میں سیری لا دیا جی ضرور وہ بولے تو آگا سائین ان دونوں کو خداحفیت کہتے ملازم کے ساتھ کھیتوں کی طرف بھڑ گئے پیچھے وہ دونوں بھائی باتیں کرنے لگے اسلام علیکم سالار شاہ کی سہر انگیز آواز پر لاؤنس میں موجود تمام افراد نور بیگم تک آیا تو انہیں خود سے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسا دیا اب باقی سب وہ مرد دوبارہ بیٹھ چکے تھے جب اس کی نظر کچھ فاصلہ پر کھڑی ان تینوں پر گئی تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا کیسی ہے میری گوڑیا وہ محبت سے ہانیے کو سینے سے لگا کر بولا تو وہ مذکرائی میں ٹھیک لالا وہ حصہ سے بولی تو سالار نے اس کے ساتھ نظریں چکائے کھڑی ان دونوں بہنوں کو دیکھا بے شک ان دونوں اور اس کی ایج میں بہت ڈیفرنس تھا مگر پھر بھی وہ دونوں کبھی اس سے زیادہ فری نہیں ہوئی تھی آگے پیسے چاہے جو بھی کریں سالار شاہ نے کبھی انہیں کوئی شرارتیاں اس قسم کا کچھ بھی کرتے نہیں دیکھا تھا وہ ایک نظر مرنس کے چاند سے چہرے پر ڈالتا پاپیس مڑا اور عمان شاہ کے ساتھ بیٹھ گیا نادیا بچیوں کو لے کر اوپر جائیں آگا سائن کی اشارے پر مراشا نے نادیا بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے سنجیلی سے کہا تو بہت بات میں سلی ہی لاتی اٹھ کری ہوئیں وہ تینوں بھی حیران ہوئیں کہ انہیں کیوں اوپر بھیجا جا رہا ہے نادیا اور نور شاہ کے پیچھے وہ بھی اوپر کی جانی بڑھیں تو سالار نے حیرت سے آگا سائن کو دیکھا سالار مجھے بات کرنی ہے آپ سے آگا سائن روب سے بولے تو سالار ان کی جانی متوجہ ہوا جی آپ کہیں میں سن رہا ہوں ہم آپ کی شادی کا سوچ رہے ہیں سادگی سے شادی ہونی ہے تو اس لیے ہم اسی ہفتے کا سوچ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے ان کی بات پر سالار نے چونک کرنے دیکھا تھا اس کے دادا صاحب کو تو اس سے بھی زیادہ جلدی لگی تھی اس کی شادی کرنے کی آگا سائن میرا ایک اہم کیس چل رہا ہے دو سنگ ماہ تو آرام سے لگ سکتے ہیں وہ سنجیرگی سے بولا تو سب نے اسے دیکھا بے شک یہ تو آپ کا شعبہ ہے چلتا ہی رہے گا آپ منت کو نکاح میں لے لیں اور ساتھ شہر لیتے جائیں میں آپ جلد جلد اپنے پوتے دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہلکا سا مسکر آ کر بولے تو سالار شاہ نے سر ہی لیا ابھی تک تو منت کو بتایا ہی نہیں کیا تھا اور جہاں تک وہ اسے جانتا تھا وہ اسے بلکل بھائیوں جیسا سمجھتی تھی اب جانے یہ سب اسے کیسے سمجھائیں گے اتنا جلدی ابھی بزنس سے زیادہ بی بی کو ٹائم دیا کریں تاکہ آگست آئیں کہ ایک خواہش پوری کر سکیں سالار شاہ نے پاس بیٹھے امان کے کان کے قریب دھکتے سر کوشی کی کچھ تو شرم کر لو سب کے سامنے ایسی باتیں کرتے امان شاہ نے اسے شرم دلانی چاہی جو اس میں ہرگز نہیں پائی جاتی تھی جس نیکی شرم اس کے پھوٹے کرم وہ آنکھ دبا کر بولا تو امان نے اسے گھور کر دیکھا پھر رکھ پھیر کر اپنے بابا کی طرف کیا کہ وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے منت بچے آپ کو آپ کے بابا سائن بلا رہے ہیں جلدی سے آ جائیں نادیہ شاہ نے ان کے کمرے میں داخل ہو کر کہا تو منت جو بھی بات لے کر آئی تھی وہ والوں کو ٹاول سے پہنچ رہی تھی ان کی بات پر حیرر صدا ہوئی کیونکہ مراد شاہ انہاں جب بھی اپنے کمرے میں بلواتے تھے کوئی خاص بات ہی کرنی ہوتی تھی مورے کوئی ضروری بات ہے کیا وہ تاجب سے بولی تو انہوں نے نفی میں سر ہلاتے لا علمی کا اظہار کیا اوکے آپ چلیں میں ڈبھٹا لے کر آتی ہوں وہ مسکر آ کر بولی تو نادیہ شاہ سر ہلاتی کمرے سے نکلیں ان کے گاتے ہی منت دبھٹا چھے سے عورتی باہر نکلیں سہر اس وقت تھانیا کے روم میں گئی تھی وہ دستک دیکھ کر کمرے میں داکھلیں تو ایک سوفی پر مورا شاہ اور نادیہ شاہ سنجیدہ سے تاثرات لیے بیٹھے تھے جی بابا سائیں آپ نے بولایا وہ سر جکاتی احترام سے بولی تو مورا شاہ نے اس بات میں سر ہلاتے اسے سامنے رکھے سوفی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا ہم سب نے آپ کا رشتہ سالہ شاہ سے تیہ کر دیا ہے امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اگر کوئی ہے بھی تو آپ ابھی مجھے بتا دیں وہ روب سے بولے تھے مگر ان کے الفاظ مرنت پر حیرتوں کے پہاڑ تھوڑ گئے کیا وہ کبھی ایسا سوچ بھی سکتی تھی وہ تو انہیں ہمیشہ اپنے لالا جیسا سمجھتی تھی اور وہ تو تھے بھی انتہائی سخت اور غصے والے اسے تو ان سے بات کیے بھی کاسی کافی مہینے گزر جاتے تھے اور بات بھی تو سلام تک ہی محدود رہتی تھی اس کے آنکھوں میں اچانک کی پانی جمع ہوا تھا آج پہلی دفعہ اس کے بابا سائن نے اس کی رائے جاننا چاہی تھی تو وہ بھنا کیسے انکار کر دی نہیں بابا سائن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ لوگ یقین بہترین فیصلہ کریں گے وہ نظریں چکائی ہی بولی تھی مگر نادیہ شاہ اس کے دل کا حال جان چکی تھی وہ جانتی تھی اس کے لیے یہ سب مشکل ہے مگر انہیں اپنی بیٹی کے جواب پر فقر میں حسوس ہوا تھا یعنی اس نے آج بھی اپنی ماں کی تربیت کا مان رکھ لیا تھا شہباش مجھے اپنی بیٹی سے یہی امید تھی کچھ ہی دنوں میں آپ دونوں کے نکاح کر دیا جائے گا اور آپ کو سالا شاہ کے ساتھ شاہر جانا ہوگا وہ ان کی شہباش پر بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ اس کے بابا کو زیادہ بات بڑھانی کی عادت نہیں تھی اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ اس کے فیصلے کی تاریخ فرگز نہیں کریں گے لیکن ان کی اگلی بات پر وہ دکی ہوئی اگر پھر بھی سار ہلا کر خاموش ہی بیٹھی رہی اب آپ جا سکتی ہیں وہ سنجیدگی سے بولے تو وہ حصہ سے اٹھتی باہر نکل گئی اس کے جاتے ہی نادیہ شاہ بھی سوفے سے اٹھنے لگیں تھی جب اچانک مراد شاہ نے ان کا بازو تعم لیا آپ ان کے پیچھے نہیں جائیں وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی تو ان کے آنکھوں میں دیکھ سے بولے تو انہوں نے سار ہلایا شاہ سائن میری بچی بہت معصوم ہے کم از کم اسے یہ سب قبول کرنے کے لیے ایک مہینہ تو دیں وہ ایک ہفتے میں کیسے خود کو راضی کرے گی وہ ارتجا کرتی ہوئی بولی تو مراد شاہ نے ان کی طرف دیکھا بابا سائن کا فیصلہ ہے تو میں کچھ نہیں کر پتا ابھی پانچ دن ہیں آپ انہیں سب کچھ سمجھا دیجئے گا وہ کہتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے تو نادیا بیغم بھی ایک گہرہ سانس بڑتی بیٹھ تک سونے کے لیے آئی مراد شاہ کے آج کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے اور انہوں نے رات مردان کھانے میں ہی رکنا تھا منت یہ میں کیا سن رہی ہوں اب میری بھابی بننے والی ہیں اتنی کیوٹ سی چھوٹی سی بھابی ہانیہ اور سہر خوشی کماری ان کے کمرے میں آئی اور ہانیہ نے پورجوز سے کہا اس کی بات اور لحظے پر منت نے نظریں جھکا لی تھی کیا ہوا میری پیاری سے بہن کچھ نہیں ہے کیا سہر اس کے پاس بیٹھتی اس کا ہاتھ تھام کر مجھے پتا ہے یار کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں سوچا ہوگا لیکن اب وقت ہے نا آپ کے پاس اب سوچ لیں میری دفعہ بھی تو آگا سائی نے اچانک فیصلہ کیا تھا ہانیہ محبت سے اسے سمجھاتی ہوئی والی تو اس نے اسے دیکھا میرے لالہ بہت پولائٹ نیچر ہیں جبکہ آپ کے لالہ تو اوف کوئی بہت ہی خڑوس ہیں وہ دکھ سے کہتے ہیں اتنی معصوم لگ رہی تھے کہ سہر اور ہانیہ زور سے کھل کھلائیں اب ہنس رہی ہیں آپ لوگ وہ تنگ آتی بولی تو دونوں نے مسکراہت روکنے کی کوشش کی مگر اس کا پھولا مو دیکھ کر دونوں دوبارہ زور سے ہنس دیں آرام سے ہسیں ساتھی لالہ کا کمرہ ہے ڈانٹ پڑ جائے گی منت نے کہا تو وہ فوراں دونوں کی ہنسی کو سٹاپ لگا امان شاہ کو لڑکیوں کو آنچا بولنا اور ہنسنا امان شاہ کو لڑکیوں کو آنچا بولنا اور اس قدر ہنسنا زہر لگتا تھا وہ تینوں ہی واقف تھی منت مورے بتا رہی تھی شادی کے بعد آپ شہر والے بنگلے چلی جائیں گی مطلب فل پرائیویسی ہانی شوک لہجے میں بولی تو منت نے اسے گھورا خوش تو خیال کریں یہ بھی بچی ہے جس کے سامنے آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں منت سہر کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تو سہر نے نظریں اجرد اوڑاتے ایسے شوک کیا جیسے اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں اوکے بھائی اب میں چلتی ہوں ویسے میں آمان سے بات کروں گی کچھ کل ہمیں شوپنگ پر لے جائیں ہانی اٹھتی ہوئی بولی تو سہر نے جلدی سے اس بات میں ساری لائے تھا اس کے جانے کے بعد منت اچانک سہر کے سینے سے لگی میں بہت پریشان ہوں سہر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا وہ دکھی لہجے میں بولی تو سہر بھی اپنی بہن کو دکھی دیکھ کر رونے والی ہوئی جب اس کا ایک آنسو ٹوٹ کر منت کے کندھے پر گرہ تو منت فوراں اسے الگ ہوئی سہر رونے کی کوئی بات نہیں ہے اب آپ ایسے رو کر مجھے بھی رولا دیں گی وہ مسکراتی ہوئی بولی تو پھر سہر نے آسو صاف کیے منت آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا وہ دوبارہ منت کے کندھوں سے لگتی بولی تو وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرائی میں اپنی گڑیا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی آپ پریشان نہیں ہو وہ محبت سے بولی پھر اس نے سہر کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسے باتیں کرنے لگی ایک ہنٹے بعد دونوں ہی سو چکی تھی مل گئی فرصت میری بیوی کو کمرے میں آنے کی وہ جیسے ہی کمرے میں داپل ہوئی تو آمان مصنوعی غصے سے بولا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف آئی دل تو نہیں کر رہا تھا آپ کے پاس آنے کا مگر پھر آپ پر رحم کھا کر آ گئی وہ بیٹ پر اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی تو آمان نے اسے کھینس کر اپنے اوپر گرائیا محترمہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھ پر رحم کھایا مگر میری طرف سے معذرت میں آج رات آ پر بلکل رحم نہیں کھا سکوں گا وہ مائنی خیزی سے کہتا ہانیہ کے جو ہوش اڑا گیا اس میں آمان سے دور ہونے کی کوشش کی تو اس کی قریب مزید سکت ہوئی آگا سائن کو بڑی شکایت ہے مجھ سے کہ میں نے ابھی تک انہیں بوتے نہیں دیئے وہ مسکرا کر شرار سے بولا تو ہانیہ شرم سے سرک ہوئی اسی جی آج سے میں آگا سائن کی شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا وہ بے واقعی سے کہتا اس کی طرف دیکھنے لگا جو دونوں ہاتھ سبکی سے اس کے کندھوں پر رکھے اس پر لیٹی تھی مجھے کپڑے چینز کرنے ہیں وہ اس کے بولتی نظروں کتاب نار آتے ہوئے نظریں چڑھا کر بھولی وہ جانتا بھی تھا کہ وہ نازک جان اس کی شدتیں نہیں صحف آتی تھی مگر وہ بھی خود کو قابو کرنے سے قاسیت تھا کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے چینز کرنے کی صبح ایک ہی دفعہ کر لیجئے گا امان شاہ نے کہتے ساتھ ہی اس کا ربٹا گلے سے نکال کر سائٹ پر رکھا تو وہ مزید شرماتی بلکل اسے چپک گئی تاکہ اس کے وجود کی رانائیاں نہ دیکھ پائے ہانیاں اب تو کچھ زیادہ ہی رومینٹنگ ہو رہی ہیں وہ شوکی سے کہتا اسے شرمنتہ کر گیا وہ نرمی سے اس پر سے ہٹی بیٹ پر اس سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی اب وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پرسپون کرنے کی کوشش کر رہی تھی امان شاہ نے مسکرا کر اس کے ہشکولے کھاتے وجود کو دیکھا امان کو اس کا شرم و حیاب بے حد اٹرک کرتا تھا اس نے بھی کروٹھانیاں کی طرف لی اور کسک کر بلکل اس کے قریب ہوا یار اب تو ہماری شادی کو چھ مہینے ہونے والے ہیں آپ ابھی بھی عادی نہیں ہوئی وہ جان بلج کر اسے تنکرتہ بولا اچانک امان شاہ کے مضبوط ہاتھ کلمز اپنے بحلو پر پاتے کو آنکھیں سکتی سے میز گئی امان آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے بہت شرم آتی ہے میں سارا دن آپ کو فیس بھی نہیں کر باتی اسے معصومیہ سے امان کو اپنی پریشانی سے آگاف کیا تو امان کا دل کیا دل کھول کر ہزے مگر وہ ہنس کر اسے مزید کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا ہانیا ادھر میری طرف دیکھیں تو صحیح چندہ وہ محبت سے بولا تو ہانیا نے ہچ کچا کر رکھ اس کی طرف کیا جبکہ نظریں ابھی بلکل چکی تھیں ایک توڑوٹا موجود نہ ہونے کے وجہ سے وہ مزید کنفیوز ہو رہی تھی دن میں تو بڑی بہادر بنی پھرتی ہیں آپ کی رات کو اتنا کیوں شکم آتی ہیں اس سے وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا بولا تو اس کے لبوں پر زبان پھرتے انہیں تر کیا اب وہ کیا کہتی کہ رات کو آپ جو اس قدر بے باگ ہو جاتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کہتی ہوئی اچانک چہرہ تکیہ میں چھپا گئی اب اس کی پتلی کمر امان کے بلکل سامنے تھی امان شاہ نے اس کی کمر کو دیکھا تو اسے اچانک ہی غصہ آیا تھا کیونکہ ہانیا نے جو کمیز پہن رکھی تھی وہ بے حد ٹائٹ تھی جس کی وجہ سے اس کی کمر کا بلکل بلکل بازے طور پر نظر آ رہا تھا امان کو نٹکیوں کی اس قسم کی ڈریسنگ سے شدید نفرت تھی اور وہ یہ بات ساف ساف لذلوں میں ہانیا کو سمجھا بھی چکا تھا اس کے باوجود اس کا یہ ڈریس دیکھ کر امان کو اپنا دماغ گھونتا محسوس ہوا امان شاہ مزید تب اٹھا اگر آپ جانتی ہیں کہ امان شاہ مزید تب اٹھا اگر آپ جانتی ہیں کہ اے ڈریس اب آپ کو فٹ نہیں تو آپ نے اسے پہنا ہی کیوں اور وہ بھی سب کے سامنے پورا دین آپ اسی قسم میں گھومتی رہی ہانیا آپ کو ذرا احساس ہے اسے غصے سے گھورتا ہونچی آواز میں بولا تو ہانیا نے نچلا ہونڈ دانتوں میں دبایا میں نے نیچے اچھے سے ڈبٹا لے رکھا تھا وہ آہستہ آواز میں مل منائی تو امان نے اسے مزید گھورا اس بات سے تو میں اچھے سے واقع ہوں کہ آپ ڈبٹا کتنا اچھے سے لیتی ہیں اس نے میٹی سی آواز میں تنس کیا تو ہانیا نے نظریں چرائیں آئندہ نہیں پہنوں گی وہ نظریں چکائے آہستہ سے بولی ابھی بھی کوئی قصر رہ دی ہے اس میں پہننے والی اس کے تنس پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگیں آئندہ میں آپ کو اس قسم کے لباس میں ہرگز نہ دیکھوں اور اگر کبھی میں نے دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیے گا اسے خاموش دیکھ کر بولا اور پھر اچانک ہی اسے سیدھا کر کے اسے قصے لگا لیا جبکہ اس کی اتنی رانٹ کے بعد اس حرکت پر آنیا نے غصے سے اسے دیکھا میں جانتی ہوں آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں وہ اس کے سینے پر موجود بٹنوں سے پھرتی بولی تو آمان مسکرہ دیا اچھی بات ہے آپ کو پتا ہونا بھی چاہیے اگر بی بی یار ابھی تو میں نے اپنا برا پناہ آپ کو دکھایا ہی کہاں ہے کسی دن میں برا بن گیا نا تو پھر آپ اپنی خیر منائیے گا امان سنجیدگی سے سلکتے رہجے میں بولا تو اچانک فونٹ اس کی گلدن کی ہڈی پر رکھے آنیا تو اس کے سلکتے لمس پر بے چین ہوتی آنکھیں میس گئی پھر ساری رات اس نازک جان نے امان کی شدتیں گصہ تکاور سب کچھ اپنے مومی وجود پر ساہا تھا صبح ہی اس کی جان بکشی ہوئی تو وہ بھی خدا کا شکر کرتی آنکھیں مون گئی مراد ساکر شاہ کا فون آیا تھا کچھ دیر پہلے اجمل کا انتقال ہو گیا ہے آقا سائی نے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں مراد شاہ کو مخاطب کیا اور انہیں اپنے کسی عزیز کی موت کا بتایا اوہ یوں اچانک کیسے وہ حیرے سے بولے انہیں یہ بات سن کر دکھ ہوا تھا اچانک ہی آتھ کو دل میں درسہ اٹھا تھا اور وہ لوگ کچھ کرتے کہ وہ موقع پر انتقال کر گیا اللہ جنت میں عالی مقام دے انہیں میرے خیال سے ہمیں ناشتہ کے بعد چلنا چاہیے نادیا اور نور آپ بھی تیار ہو جائیں سب ساتھ چلیں گے مراد شاہ کی بات پر دونوں نے سر ہلایا تھا جبکہ باقی سب خاموش بیٹھے تھے ٹیبل پر اس وقت سوائی منس کے سب موجود تھے نادیا اور نور ہی نہیں ہانیا بھی ہمارے ساتھ چلیں گی اب لوگ انہیں امان شاہ کی بیوی کے حیثیت سے جانتے ہیں تو امان شاہ کی بیوی وہ گاؤں کے تمام خوشی جم کے موقع پر موجود ہونا چاہیے اسی لئے آج سے آپ لوگ جہاں بھی جائیں ہانیا آپ کے ساتھ جایا کرے گی آگا سائن کی بات پر ہانیا نے برا سموہ بنایا وہ اتنی کیسی میں جانے سے کنفیوز ہو جایا کرتی تھی مگر وہ جانتی تھی یہ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں کے ہر دکھ سک میں سے شریف ہونا ہے جی بابا سائن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سلمان شاہ نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا منت کہاں ہے ناشتے پر کیوں نہیں آئی مراد شاہ نادیہ شاہ کی طرف دیکھتے سوالی انداز میں بولے وہ ان کی ذرا طبیعت ناساس کی اس لئے آرام کر رہی ہیں ان کے جواب پر سب بھی فکر مند ہوئے کیا ہوا ہے منت کی طبیعت کو نور شاہ پریشانی سے بولی تو نادیہ شاہ نے سب سے نظریں چرائیں تھی مراد شاہ نے گہل نزل اس پر ڈالی تو انہوں نے اندازہ ہو گیا کہ منت کیا ہوا ہے پتہ نہیں بھابی وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی پھر سب نے خاموشی سے ناشتہ ختم کیا نادیہ کمرے میں آئیں مجھے کپڑے نکال دیں مراد شاہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑے تو نادیہ شاہ بھی ان کے بیچے آئیں وہ کمرے میں آئیں جو سامنے ہی مراد صاحب کھڑے اونی سے پشانی مسل رہے تھے کیا ہوا شاہ سائیں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے وہ پریشانی سے ان کے قریب آتے ہوئی بولی تو انہوں نے اس بات میں ساری لیا نادیہ یہاں بیٹھیں انہوں نے سوفے کی جانب شارہ کیا تو وہ حیران سی ہوتی بیٹھ گئیں پھر کچھ سوچنے کے بعد وہ خود بھی ان کے ساتھ آگر بیٹھے میں منت کا والد ہوں ہمارے کاندان کی بچین اپنے والد سے زیادہ فرینک نہیں ہوتی میں نے بھی کبھی اپنی بیٹیوں کو الگ احمیت نہیں دی اس لئے میں نے بغیر کسی تردد کے اثرات منت کو اس کے رشتے کا بتا دیا تھا میں چاہتا تو یہ بات ان سے کرنے کے لئے آپ سے بھی کہہ سکتا تھا مگر کیوں کہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے انکار نہیں کر پائیں گی اس لئے میں نے یہ بات ان سے خود کہی تھی اور مجھے ناز ہے اپنی بیٹی پر جنہوں نے میری فیصلے کا مان رکھا وہ مجھے زیادہ فری نہیں ہیں تو مجھ سے کچھ شیئر نہیں کرتی اور سہر ابھی بچی ہے تو وہ ان سے بھی زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی اگر نادیا آپ ان کی ماں ہیں آپ جائیں انہیں پیار محبت سے سمجھائیں کہ سالار ان کے لئے بہترین ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بہت نازک دن ہیں اس لئے اس بات کو دماغ پر سوار کر لیا ہے اس وجہ سے بیمار ہو گئی ہیں آپ ساکیب صاحب کے غلطے واپس آتے ہی ان کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ زیادہ زر وقت ازاریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ کل کر اپنی ہر بات کر سکیں وہ انہیں سمجھاتے ہیں ان کی طرف دیکھنے لگے جہاں ان کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھے کہ ان کے شوہر ان کی بیٹیوں سے بلکل غافل رہتے ہیں مگر آج ان کی منت کے لئے اس قدر فکر دیکھ کر نادیا شاہ کو سکون ملا جی میں بات کروں گی منت سے دراصل انہیں آپ کے فیصلے پر کوئی شک یہ مسئلہ نہیں ہے وہ صرف ہم سے الگ ہونا قبول نہیں کروا رہی میں انہیں سمجھاؤں گی کہ وہ عطی جاتی رہا کریں گی انہوں نے کہا تو مراشہ اٹھ کھڑے ہوئے آپ جلدی سے تیار ہو جائیں پھر ہم چلیں وہ کیسے ہوئے کمرے سے نکل گئے تو نادیا بیگم بھی مسکرا کر علماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگیں سہر بیٹے ہم سب کہیں کسی کی آیادت کے لئے جا رہے ہیں گھر میں صرف آپ سالار اور منت ہی ہوں گے ابھی تو سالار ہمارے ساتھ چلیں گے مگر وہ جلد گھر میں آ جائیں گے کیونکہ آپ دونوں گھر میں اکیلی ہوں گی آپ نے منت کا بہت خیال رکھنا ہے میری جان اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا نادیا شاہ چادر اچھے سے اپنے گرل اپیٹ کر سہر سے مخاطب ہوئی وہ اب حویلی سے نکلنے ہی لگی تھی جب انہوں نے مرازمہ کو کہہ کر سہر کو بلوائے تھا تاکہ اسے سب کچھ بتا سکیں مہرے آپ لوگ کب تک آئیں گے اس نے سوال کیا تو نادیا شاہ نے اسے دیکھا یہ تو آپ کے بابا سائن کو پتا ہے بیٹا جب وہ کہیں گے ہم لوگ آ جائیں گے وہ اسے سمجھاتی ہوئے اس کے قریب آئیں اور اس کی پیشانی چوم کر جلدی سے ان کے کمرے میں گئیں سامنے بیٹ پر منت آنکھیں موندے لیٹی تھی کیسی طبیعت ہے میری گوڑیا کی وہ اس پر جھکتی بونی تو اس نے آنکھیں کھولی بہتر ہوں وہ حصہ سے بولی تو انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسا دیا اور باہر آ گئیں کچھ دیر بعد وہ سب حویلی سے نکل گئے تھے وہ جاتے وقت تمام ملازمہ کو بھی چھٹی دے گئے تھے کیونکہ گھر میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھی سہر کمرے میں آئی تو منت گہری نہیں سوچ گئی تھی وہ اس پر کمبل ٹھیک کرتے ہیں دروازہ بند کر کے نیچے لاؤنج میں آ گئیں وہ صوفے پر بیٹھی یوں ہی سوچوں میں کمتے جب لاؤنج کے مین دروازے پر دستک ہوئی اتنا جلدی آگے سالار لالا وہ حیران ہوتی دروازے تک گئی سہر نے جیسے ہی دروازہ کورا سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے تاثرات میں بیزاری اوٹ کر آئی تھی اسے بے شک اپنی فکو سے بہت محبت تھی کیونکہ وہ اسے بے حد محبت کرتی تھی مگر ان کے اس نیچ بیٹے سے اسے شدید نفرت سی تھی جب کبھی بھی سہر ان کے گھر جاتی یا وہ کچھ یہاں آتا ہمیشہ ہی وہ برتمیزی سے اسے گھولتا رہتا تھا کبھی کبھی تو کیا نام لکھایا یہ کبھی کبھی تو افراسیم اس کا ہاتھ بھی تھام لیتا تھا حالانکہ ان کی حویلی میں وہ لوگ کسی سے بھی اتنا فرینک نہیں تھی مگر وہ تھا ہی بے لیہاز سہر کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس کے سامنے تو ہرگز نہیں جائے گی مگر کبھی کبھی بار دعوتوں پر ملاقات ہو ہی جائے کرتی تھی تب بھی سہر کو یہی کھٹکا سا لگا رہتا تھا کہ کہیں آمان سالہ یا بابا سائی میں سے کوئی دیکھنا لے کیا ہوا اندر نہیں مراؤگی وہ خباسل سے مسکرہ کر بولا تو سہر کا دل کیا اس کا مو توڑ دے ایک تو اسے بولنے کی تمیز نہیں تھی اس کی حویلی میں تو سب آپ جناب کہہ کے برات کرتے تھے مگر یہ شخص ہمیشہ تم تم ہی لگائے رکھتا تھا نہیں دراصل میرے کہنے کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے سب ہی کسی پورٹگی میں گئے ہیں تو آپ شام میں آ جائیے گا سہر نے نرمی سے اسے انکار کر دیا تھا وہ ہرگز اس گھٹیاں انسان کو حویلی میں ذاکر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی وہ بھی تب جب وہ اور منہ تکے نہیں تھی تم بھی نہ میں کوئی غیر ہوں جو سب کی غیر موجودگی میں اندر نہیں آسکتا میری امی کا بھی اتنا ہی حق ہے اس حویلی پر جتنا تمہارے بابا کا وہ بتمیزی سے بولا تو سہر نے نا چاہتے ہوئے بھی اس اندر آنے کا اشارہ کیا آپ یہاں بیٹھیں میں روم میں جا رہی ہوں آپ کا جب دل کرے چلے جائیے گا وہ اس کی نظروں میں غندگی دیکھ کر یہ پریشان ہو گئی تھی بے شک وہ ابھی صرف سترہ مرز کی تھی مگر مرز کی نظر میں اپنے لیے حوث اور احترام پہچان سکتی تھی اس لئے اس نے افراہیم کو سوکے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا کرنا ہے روم میں جا کر آو مجھے کمپنی دو جانتی ہونا میں صرف تمہارے لیے آتا ہوں یہاں وہ بے واقعی سے کہتا اس کی طرف بڑھا آئے تو ویسے بھی میں سپیشل تم سے ملنے آیا ہوں میں جانتا تھا سب حویلی میں موجود نہیں ہے مگر مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی تو سوچا موک اچھا ہے تم سے بات کرلوں اس کی اس بخواس پر سہر نے قدم پیچھے کی جانے بڑھائے دیکھیں افراہیم بھائی آپ ابھی جہاں سے جائیں منت کے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے مجھے اس کے پاپ جانا ہے وہ با مشکل ہی بولی تھی بولی تھی آرام سے میری بات مان لوگی تو چلا جاؤں گا وہ دھمکیاں میز لہجے میں بولا تو سہر کا دل دھک دھک کرنے لگا میں نے کہا نا مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی تو پلیز اب مجھے کچھ مت کہیں اور سامنے بھوپو کروم ہیں جا کر آرام کر لیں وہ سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولی تو افراہیم نے دندیا مسکر آ کر اسے دیکھا تم بھی ساتھ چلو نا مل کر آرام کرتے ہیں وہ دوبارہ اپنے گھٹیاں داز میں کہتا بلکل اس کے قریب آ کر رکا کہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ ابھی کیا بھی نکلیں یہاں سے ورنہ میں بابا سائی کو کال کر دوں گی وہ اس کی بکواس پر غصے سے بولی ہمت ہے تم میں کسی کو کال کرنے کی بتانے کی تو کر لو وہ کہتا ہوا اسے گھزید کر ایک گیسپلوں کی طرف لیا سہر کی نازک جان خود کو اس سے چھڑوا ہی نہیں پا رہی تھی منت منت وہ زور سے چلائی تھی تاکہ منت سن سکے مگر شاید اس کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اس کی چیخو پکار وہ نہیں سن پا رہی تھی خاموش رہو صرف بات کرنے آیا ہوں آرام سے سن لو کچھ نہیں کہوں گا وہ اسے بیٹ پر بٹھا کر آہستہ آواز میں بولا تو سہر نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کیے مجھے تم اتنی اچھی لگنے لگی ہو تو میں امی سے بات کرتا ہوں وہ تمہارا لشتہ لے کر آئیں گی تو چپ چاپ رضا مندی دے دینا نہیں تو مجھے منانا اچھے سے آتا ہے وہ اظہار بھی کر رہا تھا تو دھنکی کے ساتھ اس کے بعد مکمل ہوتے ہی سہر کا ہاتھ اٹھاتا اور اس کے گال پر زور سے لگا تھا آپ کو ذرا برابر شرم نہیں آئی مجھ سے یہ بات کرتے ایج دیکھیں اپنی بھی اور میری بھی میں آپ کو اپنا بھائی کہتی ہی نہیں مانتی بھی ہوں تو پلیز آپ بھی اپنے جلو جماعت سے یہ گندگی نکال دیں وہ گسے سے کہتا گئی تھی مگر جب اچانک اس نے گوھر سے افراہیم کے تاثرات دیکھے تو اسے صحیح معینوں میں خوف محسوس ہوا ایسی کی تیسی تیری تو پیار سے پوچھ کیا لیا میں نے تو تو خود کو کچھ اور ہی سمجھنے لگی ابھی بتاتا ہوں تجھے کہ میں تیرا کیا لگتا ہوں وہ بتمیزی سے بولا تو تیزی سے اس کو بیٹ پر پیچھے کی طرف دھکا دیا افراہیم بھائی چھوڑے مجھے میں کیا کہہ رہی ہی ہوں چھوڑے مجھے وہ چیلتی ہوئی بولی تھی مگر اس پر تو شیطان ہی سوار تھا نہ میری جان بھلا اب کیوں چھوڑوں تمہیں پھر کون سا تم نے ہاتھ آنا ہے وہ کہتے ساتھ اس پر جھکنے لگا تھا جب اچانک سہر نے سائی ٹیبل سے واز اٹھایا اور زور سے اس کے سر پر دے مارا تیری وہ اب زور سے سر کو جکڑا اسے گالیاں بکنے لگا مگر سہر تیزی سے بیٹ سے اٹھی افراہیم نے اسے پکڑنے کی خاطر ہاتھ بڑھایا تو اس کا ڈبٹا گلے سے نکل کر اس کے ہاتھ میں آ گیا سہر انتہ دھند بھاگتی میں دور کی طرف آئی اس نے دروازہ کولا ہی تھا کہ سامنے ہی سالہ شاہ کو دیکھتے وہ تیزی سے اس کے سینے سے لگی تھی وہ اب اس کی جل سکتی سے بازو لپیٹس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے آنسو اور اس کے وجود کی کپ کپاہڑ میں حسوس کر کے سالہر کو فٹکا سا ہوا سہر آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں بچے کیا ہوا آپ کو سالہر اس کی کمر تب تپاتے ہوئے نرمی سے گولا تھا مگر تب ہی اس کی نظر پیچھے سیاتے افراہیم شاہ پر گئی اس کے سر سے کھون اور ہاتھوں میں سہر کا ڈوبٹا دیکھ کر سالہر کو فوراً معاملہ سمجھ آیا تھا وہ جھٹکے سے روتی دھوتی سہر کو خود سے الگ کرتا افراہیم تکایا جو اب اسے ہی دیکھ کر پہت زدہ ہو چکا تھا سالہر دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہ ہو کیونکہ وہ جانتا تھا چکھڑی سہر کو دیکھا جو اب کپ پا آ رہی تھی وہ تم اسی سے پوچھو اس نے مجھے فون کر کے بلایا تھا میں یہاں آیا تو تم سب تھے ہی نہیں پھر یہ میرا ہاتھ اس سے پہلے کے بواد مکمل کرتا سالہر کا زور دار مقاوس کے جبڑے میں لگا تھا تب ہی ان سب کے شور سے منت اٹھ کر منت اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب آئی تھی لیکن نیچے کا منظر دیکھ کر اس کی حالت گیر ہوئی سالہر کو افراہیم پر یوں برسے اور اپنی پیالی سی گڑیا کو یوں روتے تڑک سے دیکھ کر منت تیزی سے نیچے آئی وہ سہر کے پاس پہنچ کر اسے شدہ سے خود میں بھیجھ گئی تو وہ مزید ٹوٹ کے بگری تم میں ذرہ غیرت نہیں ہے اپنے بھر کی ضرور بڑی نظر رکھتے ہوئے تو تمہیں ڈوب کر مرنا چاہیے تھا افراہیم شاہ مظر افسوس تم نہیں مرے تو مجبوراً اب یہ کام مجھے کرنا ہوگا سالہر اس کا گھرے بان پکڑ کر زور سے چلایا تھا دوسرے سے اس کا چہرہ بالکل سرکھ ہو چکا تھا منت جو ابھی تک معاملے سے انجان تھی سالہر کے دھاڑ نے اس کے چودہ زبق روشن کیے سالہر نے کہتے ساتھ ہی اپنی جینس کی جیب سے اپنا ویپن نکال کر لوڈ کیا ہی تاکہ منت بھا کر اس تکائی اور ویپن اس کے ہاتھ سے کھینچ کر نیچے بھینکا پلیز آپ ایسے مت کریں خدا رہا ہی نے اس وقت پس یہاں سے نکال دیں وہ خود بھی روتی ہو اس کا بازو پکڑ کر انتظار کرتی بولی تو سالہر نے سرکھ نظروں سے اسے دیکھا تھا جوانی کی دہلیس پر قدم رکھنے کے بعد آج پہلی دفعہ منت نے اسے چھوا تھا اس کی نرم و نازوک انگلیوں کا لمسہ لار کے غصے کو ہلکا زائر کر رہا تھا مگر دوبارہ جب اسے افراہیم کی حرکت یاد آئی تو وہ منت کو نرمی سے تھام کر اسے پیچھے کرتا اس کی طرف بڑھا جو اب سر کو پکڑے نیچے بیٹھا تھا منت نے ایک نظر نیچے زمین پر پڑے سہر کو دوبٹے کو دیکھا پھر آگے بھٹ کر اسے اٹھا کر سہر کی جانی پڑی اس کے بعد سالہر شاہ نے اسے دھنک کرپ دیا تھا جب وہ بالکل ادم ہوا ہو گیا تو منت نے روتے ہوئے با مشکل ہی سالہر کو زبردستی اسے الگ کیا وہ بھی موقع پاتا لڑکڑا کر بھاگتا حویلی سے نکل گیا وہ دونوں اب سہر کی جانی پھائے تھے جو اب ہچپیوں سے رو رہی تھی پانی نائے سالہر سہر کے گلت بازو لپیٹتا منت سے بولا تو وہ فوراں کچن کی طرف بھاگی وہ اسے ایک سوپے کے پاس دائے اور نرمی سے اسے اس پر بٹھا دیا یہ لیں چندہ پانی بھی ہیں منت بھی اس کے دوسری طرف بیٹھی پانی کا گلاس تو اس پر ہونٹوں سے لگا گئی سہر نے با مشکل ایک گھونٹی بھرا اور گلاس کو پرے تکیل دیا گڑیا بس آگا سائن کو آنے دی ایک مرتبہ اس خبیص کا تو حویلی سے پتہ ہی کٹواتا ہوں میں سالہر اس کی طرف دیکھتا بولا تو سہر نے تڑپ پر اس کی جانی دیکھا نہیں لالا پلیز آپ دونوں کسی کو کچھ مت بتائیے گا پلیز وہ روتی بھی بولی تو سالہر نے دکھ سے اسے دیکھا وہ اس کی حالت بھی سمجھ سکتا تھا ایک لڑکی کبھی بھی اپنے لئے یہ سب سنی یا مرداشت نہیں کر سکتی تھی اوکے ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے آپ بھی اب رونہ بند کریں منت اسے اپنی سینے سے لگائے محبت سے بولی تو سہر نے سر ہلایا تھا وہ پہلے ہی سالہر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اگر بابا سائن آگا سائن یہاں مان شاہ کو پتا چل جاتا وہ تو شرم سے زمین میں گھر کر رہ جاتی آپ انہیں روم میں لے جائیں اور کوئی سپون آور میڈیسن دے میں یہاں موجود ہوں آپ دونوں بھی اے فکر رہے ہیں سالہر منت سے مخاطب ہوا تو ہوت کڑی ہوئی اور ساتھ سہر کو بھی سہارہ دے کر اٹھایا پھر وہ دونوں اوپر کی طرف بڑھیں تو سالہر نے بھی سوفیہ کی بیک سے ٹیک لگائی اور آنکھیں مون گیا وہ لوگ اثر کے وقت ہی واپس آ گئے تھے تب تک سالہر بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا منت اور سہر بھی اپنے کمرے میں سو چکی تھی سہر دکھ اور رونے کے وجہ سے بہت چکرا رہی تھی تو منت نے زبردستی اسے نیند کی گولیاں دے کر سلایا تھا پھر وہ خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی کیونکہ اس کے اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی سہر کی وجہ سے وہ بھی کافی پریشان تھی سالہر کا سہر کو یوں پیال دینا منت کو بہت اچھا لگا تھا جو بھی ہو اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے بچوں کو اٹھا دیں کھانا کھا لیں وہ بھی معلوم نہیں سبہر میں بھی کچھ کھایا ہوگا تینوں نے یا نہیں سب لوگ ڈائننگ پر بیٹھے تھے جب آگا سائن کھانا سرب کرتی نور بیگم سے مخاطب ہوئے جی بابا سائن آپ لوگ شروع کریں میں انہیں دیکھتی ہوں وہ کہتی ہوئی اوپر کی طرف آئیں پہلے وہ سالار کے کمرے میں گئیں تو وہ سٹڈی میں موجود کچھ فائز چک کر رہا تھا اسے پیغام دے کر وہ منت اور سہر کے کمرے میں آئیں تو وہ دونوں کمبل میں لیپٹنگ گہری نیند میں سوئی تھی سہر منت بچے اٹھیں ڈینر کے لیے آئیں وہ قریب آ کر بلند آواز میں بولیں کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں کو جگا چکی تھی یہ آپ دونوں کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے لگ رہا ہے روتی رہی ہیں دونوں وہ ان کی سوجی آنکھیں دیکھ کر فکرمندی سے بولیں تو منت نے ایک نظر سہر کو دیکھا پھر ان کی جانے متوجہ ہوئی نہیں تائیمی وہ دراصل ہم دونوں کافی دیر سے سو رہی تھیں اسی لیے اب آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں پریشان مت ہوں اور نیچے چلیں ہم ابھی آتے ہیں وہ بولیں تو نور شاہ بھی اس بات میں سار ہی لاتے ہوئے نے جلدی آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئیں چندہ کچھ نہیں ہوگا اب کیوں اپنی ٹینس ہو رہی ہیں اب آپ اگر اس طرح کاموش اور پریشان سی بنی رہیں گی تو سب کوئی شک ہو جائے گا اب آپ جا کر فیس واش کریں پھر ہم بھی نیچے چلیں منت سہر کا خوف سے پک سہرہ دیکھ کر نرمی سے بولی منت اگر سالار لالا نے کسی کو کچھ بتا دیا تو میں کیا کروں گی وہ دوبارہ سے دکھی ہوتی بولی تو منت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہل آیا میں جانتی ہوں نے وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے اب بے فکر رہیں اور اب جائیں واش روم جلدی سے منت نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ اپنا ڈوبٹا اٹھا کر واش روم چلی گئی پیشہ منت نے بھی اپنا ڈوبٹا اٹھا کر اوڑا اور سب کو دینے کے لیے جواب سوچنے لگی وہ جانتی تھی اگر جو سالار شاہ نے واقعی کسی کو کچھ کہہ دیا تو سہر نے جو رونا شروع ہو جانا ہے جی مورے آپ کو کوئی کام تھا کیا کچھ ہی دیر پہلے ہی سالار شاہ کی ملازم نے آکر پیغام دیا تھا کہ اسے نور شاہ بلا رہی ہیں اسی لئے وہ فورہ اپنے سارے کام ایک طرف رکھتا ان کے کمرے میں آیا تھا وہ ان کے کمرے میں ذاکر ہوا تو وہ علماری سے زیورات کے باکسز نکال کر بیٹ پر رکھ رہی تھی ہاں بیٹا بیٹھیں میں ذرا یہ زیورات نکال لو پھر آپ سے بات کرنی ہے مجھے وہ اسے دیکھ کر نرمی سے بولی تو سالار بھی سر ہیلا کر ایک توفے پر ٹانگ پر ٹانگ جڑھائے بھیڑ گیا کچھ دیر بعد ہی نور شاہ اپنا کام اکمل کر کے اس کے قریب آبیٹھیں تو وہ اس کے گلد اپنا بازو کھلاتا انہیں اپنی حسار میں لے گیا مجھے آپ سے کہنا تھا کہ اب شادی کا دن قریب ہے بھرکھل اور آپ کے بابا سائی نے تو سکتی سے منع کر دیا کہ کوئی فنکشن وغیرہ نہیں ہوگا بلکل سادگی سے نکاح اور رخصتی کر دی جائے گی مگر بچیوں کے کچھ خواب ہیں کچھ خواہشات ہیں جو ہم یوں رد نہیں کر سکتے میں تو ایک بے بس اور بے ضرر عورت ہونے کی حیثیسے اس حویلی میں کوئی بات نہیں کر سکتی مگر آپ مرد ہیں اور میرے بیٹے بھی اس لئے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج یہ آج یا کل آپ ان تینوں کے اکرمی شاپنگ پر لیتے جائیں تینوں نکاح کے کپڑے اور جوتے لے لیں گی اور ویسے بی مرنت کی طبیعت آج کل تھوڑی اپسٹ ہے وہ بھی فریش ہو جائیں گی انہوں نے سالار کو دیکھ سے تفصیل سے اپنی بات مکمل کی تو سالار نے انہیں دیکھا لیکن ان کا باہر جانے کے حد میں میں بھی نہیں ہوں آپ کپڑے وغیرہ کے لیے پریشان نہیں ہوں میں نے ایک ڈیزائنر سے بات کر لی ہے وہ کل ہی اپنی تمام کلیکشن حویلی لائیں گی تو وہ آپ لوگ پسند کر لی جائے گا سالار شاہ نے آجتہ آواز میں کہتے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تو نوشہ بھی مسکرہ دی ہم اپنی چھوٹی سی نازخ سی گڑھی آپ کے حوالے کر رہے ہیں سالار آپ نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے وہ محبت سے اس کندے پر سر رکھتی ہوئی بولی تو سالار کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہت آئی آپ کو کوئی شک ہے مجھ پر تو بتا دیں وہ مسکرہ کر بولا تو انہوں نے نفی میں سر ہی لیا نہیں مجھے اپنے بیٹے پر کوئی شک نہیں ہے میں جانتی ہوں میرا سالار عورت کی عزت کرنا اچھے سے جانتا ہے وہ پرشکین لہجے میں بولی تو سالار اٹھ کڑا ہوا ان کی پیشانی چونکر وہ انہیں خدافیس کہتا ان کے کمرے سے باہر نکلا اسے آگا سائی نے مردان کھانے میں بلایا تھا وہ تیزی سے رہداری پر چلتا ساتھ ساتھ موبائل پر ٹائپیم بھی کر رہا تھا وہ تیزی سے چلتا اچانک کسی مومی وجود سے زور دار ٹکرایا تو اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گرا منت ابھی چیک مارکت گیتی کہ سالار شاہ نے اچانک اس کی کمر میں ہارڈ ڈار کر اسے خود سے لگایا ہی لیکس وہ اس کی کمر تب تباتے ہوئے نرمی سے بولا منت جو اس کے کندے پر ہاتھ رکے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی اسے اچانک اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو جھٹکے سے اسے الگ ہوئی اس نے ایک نظر بھی سالار پر نہیں ڈالی اور نظریں چھکا گئی اتنی ہائی سپیڈ سے کہاں جانا چاہ رہی تھیں آپ وہ اسے کچھ دیر دیکھنا چاہتا تھا اس لیے جان کچھ کی شرار سے بولا اس کے لحظے میں مزاق محسوس کر کے منت مزید کنفیوز ہوتی اس سے تھوڑا دور ہوئی وہ میں مرے نے بڑایا تھا مجھے وہ لڑکڑاتی بھی دونوں ہاتھ آپس میں مسلتی بولی تھی سامنے والی کی بیباغ نظریں اس کی سانسیں روکنے کے در پر تھی سالار نے اچانک ہی قدم کا حصہ حصہ اس کی طرف بڑھانے شروع کیا تو منت جس کی نظریں فرش پر ہی جمعی تھی اسے اپنی جانی بھرتے دیکھ کر منت کے رہے صحیح و آسان بھی خطا ہوئے سالار نے اس کے قریب آتے اچانک ہی اسے اس کے کندھوں سے تھام کر پیچھے دیوار سے پین کیا اور دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا دیئے وہ نازف جان اس کے مضبوط وجود میں چھپسی گئی تھی اور وہ مشکلی سالار کے کندوں تک ہی پہنچ پا رہی تھی دیکھیں 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 تو رہا ہوں آپ اگر کچھ اور دکھانا چاہتی ہیں تو دکھائیں ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ سالار نے چہرہ بلکل اس کے چہرے پر جھکاتے بوجھر لہجے میں کہا تو منت بلکل رونے والی ہو گئی پلیز دور ہٹیں مجھے مورے کے پاس جانا ہے وہ بلکل بچوں کے انداز میں بولتی سالار کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی اور اگر نہ ہٹوں تو وہ تو پر زور دے کر بولا تو منت کی آنکھوں میں اجانت سے پانی آیا تھا وہ پلکیں زور زور سے جھپکتے اپنے آنسوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سالار کا دل کیا اس کی پلکیں چوم لے مگر وہ ابھی اس پر اس قسم کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا اس لئے خود کو قابو کرتے نظریں اس کی آنکھوں سے پیر لیں ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں تو آپ کا یہ حال ہے منت جب کروں گا تو تب تو آپ تو تب آپ کیا کریں گی یار مجھے نہیں لگتا آپ کی یہ نزاکت مجھے سہ پائے گی سالار کے لہجے میں اس وقت مذاق کا کوئی انسر نہیں تھا اس کی بے باگ بات پر منت کا دل زور زور سے دھڑکتا سینے سے نکلنے کو بیتاب ہوا تھا صرف پرسوں تک کا وقت ہے آپ سے پاس مجھے ہرگز وہ مرض مت سمجھیے گا جو شادی کی رات آپ کو کہے گا کہ میں نے آپ کو اتنا وقت دیا خود کو تیار کرنے میں ہرگز آپ کو وقت نہیں دوں گا رخصتی کی رات ہی مجھے اپنے سارے حقوق چاہنیے آپ سے تو آپ بھی اچھی بی بیوں کی طرح میرا ساتھ دیجئے گا سالار سنجیرگی سے کہتا منت کی سانسے دشوار کر گیا وہ اب شرم سے بالکل زمین میں گڑنے والی ہو رہی تھی بھلا یہ سب باتیں ابھی کہنا ضروری تھی بعد میں بھی بتا سکتا تھا نا مجھے لگ رہا ہے اب ایک منٹ بھی میں یہاں رکا تو آپ ضرور اللہ کو پیاری ہو جائیں گی اور میں ہرگز نہیں چاہتا اس لئے اب میں جا رہا ہوں آپ بھی چچے کے پاس جائیں سی یو سون وہ کہتا ہوا ایک آخری نظر اس کے سرک چہرے پر ڈالتا نیچے جھپا اور اپنا موبائل اٹھاتا دوبارہ رکھ پیر کر اپنی منزل کے جانے بھڑ گیا پیاری تھی اسے یوں دیکھ کر اس تک آتی شرال سے بولی تو منت نے جلدی سے خود کو ریلاس کرتے ہاتھوں سے چہرہ نکالا سامنے ہی ہانیا کو پھول پولیس والے جیسے تپشیشی انداز میں کھڑے دیکھ کر منت نے غبرا کر ادھر دیکھا میں شرما نہیں رہی وہ بس چکر آ گیا تھا اس لئے یوں کھڑی تھی منت نے جلدی سے بہانہ کڑا تھا مگر اس کی آنکھیں اسے بے وفائی کر گئی تھی اوہ آپ کو ابھی سے چکر بھی آنے لگے ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہانیا بے باقی سے بولی تو منت نے اسے گھر کر دیکھا دونوں بھائی بہن ہی بے شرم ہیں ایک دوسرے سے بھڑ کر ہیں پلیز بھابی ایسے مجھے تنگ نہیں کرے نا تو بیچارگی سے بولی تو ہانیا نے مسکرہ ہڈ دباتے اس بات میں سر ہی لیا چلو میں تو آپ کو تنگ نہیں کر رہی منت ڈارلنگ مذر پرسوں لالا کو کیسے روکیں گے آپ وہ کہتی ہوئی پھر سے مسکرانے لگی تو منت نے نالازگی سے اسے رکھ مڑا قدم نہ دیا بے کمڑے کی طرف بڑھائے پیچھہ ہانیا بھی مسکرا کر اسی کے پیچھے آئی تھی منت کو پتہ ہی نہیں چلا تھا اور دو دن گزر بھی گئی آج اثر کے وقت ان دونوں کا نکاح ہونا تھا اور شام تو رخصتی کیونکہ پھر ان دونوں کو شہر کے لیے نکلنا تھا اس لیے سب بڑھوں کا جلدی رخصتی کر دینے کا ارادہ تھا اس وقت نکاح ہوا پہنچ چکا تھا جو ابھی تمردان کھانے میں ہی موجود تھا کسی خاص مہمان کو نہیں بھلایا گیا تھا بسکرا شاہ کو ان کے سسرالیوں سمیت بھلایا گیا تھا سب خواتین ہی لاؤنج میں جمع تھی سوائی منت کے ابھی کچھ دیر پہلے ملازمہ نے پیغام دیا تھا کہ مراج شاہ کا حکم میں منت کو نیچے لائیں تو وہ لوگ نکاح کھان کو اندر لاکہ نکاح پڑھوا دیں خانیاں سہر بیٹا جائیں بہن کو نیچے لے آئے موشاہ نے ان دونوں کو مقاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ہی اٹھ کر اوپر کی جانے بڑھی تھی کل ہی تینوں کے ڈریس لیکٹ ہوئے تھے سہر نے لائٹ پنگ اور گری کلر کے کنسٹراسٹ میں پاؤں کو چھوٹے ہرکے کام بالا لونگ فراک بے بطن کیا تھا اب وہ بالوں کو کھلا رکے ہرکا سا گلوئی میک اپ کیے بے حد خوبصورت دکھ رہی تھی دوسری طرف ہانیاں بھی گولڈن کلر کا لہنگا چولی پہنا تھا وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی وہ دونوں اوپر آئیں تو منت کو دیکھ کر دونوں نے ہی بے سافتا ماشاءاللہ بولا وہ وائٹ اور گولڈن شرارے میں نیون میک اپ کیے کندوں پر محرون شال لیے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی اس کے شرارے پر کافی ہائیوی کام ہونے کے وجہ سے وہ اب تک اسے سنبال نہیں پا رہی تھی بالوں کو اس نے کل کر کے ایک طرف سے آگے ڈال رکھا تھا گلے میں وائٹو بٹا سمیٹ رکھا تھا اور کندوں پر محرون شال ہاتھوں میں سونے کے کنگنوں کے اوپر سرک گزرے اس کے ہاتھوں کو بہت دلکش دکھا رہے تھے اس نے بالوں میں ایک طرف گولڈن کلر کی خوبصورت جھومر لٹکا رکھی تھی اور ناک میں گولڈن نت یقین ان سہر اور ہانیاں نے کبھی اس سے خوبصورت دلہن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی منت آپ بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اللہ آپ کو نظرے بس سے بچائے اور ہمیشہ خوش لکھے ہانیاں اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی محبت سے بولی مگر اس کے ہاتھ کی اپکا پاہر میں سوس کر کے وہ فکر مند ہوئی کیا ہوا منت طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی آپ کا جسم کام سہا ہے ہانیاں اس کا ہاتھ سے ہلاتی ہوئی بولی تو تھہر بھی تیزی سے اس کی طرف آئی میں مورے کو بلا رہا ہوں وہ رکی اور منت نے جلدی سے نفی میں سر ہی لیا نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں وہ بس کچھ گبرار سی ہو رہی ہے صبح سے اس لئے کام رہی ہوں مورے کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سمجھ داری سے بولی تو ہانیاں مسکرا دی وہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی نکاح کے وقت تو ہر لڑکی کی یہی حالت ہوتی ہے اچھا آئیں اب نیچے چلیں ہم آپ کو لینے ہی آئے ہیں ہانیاں نے اس کا ڈبٹا ٹھیک کرتے ہوئے کہا تو اس کا رنگ فیکہ بڑا تھا وہ اتنی جلدی یوں اچانا کہ سب کے لیے تیار نہیں ہو پا رہی تھی ہم چلیں وہ دائیں ہاتھ میں ہانیاں اور بائیں ہاتھ میں سہر کا ہاتھ تھام کر بولی تو دونوں ہی دھیما سا مسکرا دی آپ کے ہونے والے شوہر صاحب کا حکم ہے کہ نکاح سے پہلے آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا جب نکاح ہو جائے تو وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے پھر باقی سب تو مجبورا ہمیں آپ کا یہ چاند سا چہرہ چھپانا ہوگا ہانیاں مسکرا کر شرار سے بولی تو منت مزید خبراز ہی گئی ہانیاں نے اس کی شارکندوں سے اٹھا کر اس کے چہرے پر گھونگڑ ڈال دیا اور چادر کا ایک حصہ اس کے ایک کندے پر رکھ دیا باقی پیشے کی طرف ڈال دیا پرفیکٹ سہر تالی بجاتے ہوئے زول سے بولی تو ہانیاں مسکرا دی پھر وہ دونوں سے سہرہ دے کر نیچے لائیں تھی سب نے اسے بہت پیار کیا مگر اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی اس لیے کسی نے بھی اس کا گھونگڑ پر لڑنے کی کوشش نہیں کی تھی بی بی جی صاحب لوگ آ گئے ہیں جی ملازمہ نے نادیہ شاہ کے پاس آ کر کہا تو وہ اٹھتی ہوئی منت کے ساتھ سوفے پر آ بیٹھی کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کے ساتھ امان مراز شاہ سلمان شاہ اور افراہیم لاؤنز میں آئے تھے مراز شاہ بھی آ کر منت کی دوسری جانی بیٹھ گئے جبکہ باقی سب سوفے کے گرد کڑے ہو چکے تھے جیسے ہی مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ پڑھتے منت سے اس کی رضا مندی جاننی چاہیے جانے کہ اس کا جسم شدت سے کانپنے لگا نادیہ شاہ نے اس کو سکتی ستھام رکھا تھا مگر اب اس کی حالت بہت بگڑ رہی تھی وہ کھل کر سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی افراہیم بیٹا اب مولوی صاحب کو مردان پھانے لے جائیں جیسے ہی ان کی طبیعت سنبھل دی ہے میں آپ کو کور کرتا ہوں مراد شاہ سکر مندی سے منت کو دیکھتے افراہیم سے بولے تو وہ مولوی صاحب کو لیتا وہاں سے نکل گیا منت سانس نے گڑیا مراد شاہ فوراں اس کا گھونگر شہرے سے ہٹاتے بولے تھے جو اب گہرے گہرے سانس لیتی خود کو پلسکون کرنا چاہ رہی تھی نادیاں ان کے لیے گرم دودھ بنوائیں وہ کہتے منت کے پاس بیٹھے اور اسے اپنے حسار میں لے کر اس کے بال سے ہلانے لگے سب ہی ان کے منت کے لیے محبت اور بچانی دے کر خوش ہوئے تھے منت بھی اپنے بابا سائن کا لنس پا کر چہرہ اس کے سینے پر رکھتی اب کچھ بہتر ہو چکی تھی یہاں اچانت سے کیا ہو گیا ہے میرے بیٹے کو اس کے بالوں میں انگلیاں پہلتے محبت سے بولے تو منت کے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ان کی کمیز پر گرا مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا سائن میں آپ لوگ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں وہ روتی ہوئی بولی تو نادیا شاہ بھی دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھیں جبکہ اسے یوں روتا دیکھ کر سہر نے بھی رونا شروع کر دیا تھا اکراہ شاہ نے قریب ہو کر سہر کو خود سے لگا کر پیار گیا اور اس کے آنسو پہنچے سہر تو میری مضبوط بیٹی ہے بہن کو مزید پریشان نہیں کریں گی ہے نا وہ محبت سے بولی تو سہر نے بھی جلدی سے آنکھیں ساکھ کرتے اس بات میں سر ہی لیا ملازمہ اب منت کے لیے گرم دودھ لائی تو نادیا شانی کلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا اس نے آدھا گراس بھی نہیں پیا اور دودھ سائٹ پر کر دیا تو سب نے بے بسی سے اسے دیکھا گڑیا آپ بلکل پریشان نہیں ہوں سالارہ آپ کا بہت خیال رکھیں گے اور صرف ایک دو ماہ کی بات ہے پھر آپ واپس آ جائیں گی نا میری جان تو اب بس کریں اب آپ ایسے رو کر سب کو ہی پریشان کر رہی ہیں آمان شاہ بھی اس کے پاس آ کر محبت سے اسے سمجھاتا ہوا بولا پھر سب کے سمجھانے پہ جانے کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور وہ نکاح پر رضا مند ہوئی تھی جوبارہ نکاح خواہ آیا تو منت نے آہستہ سے اپنے تمام جملے حقوق کچھ شخص کے نام کر دیئے تھے پیپرز پر سائن کرتے وقت منت کے کئی باغی آنسو ٹوٹ کر پیپرز کو تر کر گئے تھے دوسری طرف سالارہ شاہ نے بلا جیزک تین مرتبہ قبول ہے کہہ کر اس کم تین پری کو اپنی زوجیت میں لے دیا تھا نکاح کے بعد منت کی حالت کے پیشن ایزر سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اسے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے دیا جائے وہ بہت دکھی ہو چکی تھی اور اس وقت نادیہ شاہ کو اپنے گلتی کا شدہ سے حساس ہو رہا تھا انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کچھ سے کچھ زیادہ ہی اٹیش کر رکھا تھا ہوتی تو ہر ماں بیٹی ہے ایک دوسرے سے اٹیش مگر نادیہ بیگم ان کے بچپن سے ہی انہیں لے کر بہت پوزیسی پر رہی تھی کبھی انہیں اکیلہ نہ چھوڑنا ان کی ہر بات کا علم رکھنا انہیں کبھی ایک چوٹ تک نہیں لگنے دیتی تھی وہ حالانکہ ان کے عویدی میں یہ سب گیر معمولی ہی تھا یہاں کے لوگوں کے دماغ میں بس یہ چیز بیٹھ شکی تھی کہ جب بیٹیاں ہوتی ہی پر آئی ہیں تو انہیں ایک ہی احمیت کیوں دی جائے جو کہ سرہ سر غلط سوچ ہے جب اللہ نے ہی بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے تو یہ دنیا والے بیٹے اور بیٹی میں پر کرنے والے ہوتے کون ہیں پیر نادیہ شانی یہاں رہنے کے باوجود بھی ان دونوں کو حق سے زیادہ بڑھ کر محبت اور رحمیت دی اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ آج منت سے صحیح سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا وہ دونوں بہنیں بہت ہی نازک اور نرم دیتی کبھی کسی کو تقلیف میں دیکھی نہیں پاتی تھی اب بھی منت کو روتے دیکھ کر سہر نے بھی اپنی حالت بگاڑ لی تھی اس نے یہی رٹ لگا رکھی تھی کہ اس کی بہن کہیں نہیں جائے گی ان حالات میں ہانیاں ہی ان دونوں بہنوں کو سنبھار رہی تھی جبکہ باقی تمام خواتین نیچے ہی تھی منت خود کو مضبوط کریں گڑیا یہ وقت ہر لڑکی کے لیے دشوار ہوتا ہے چندہ اگر آپ اس طرح کر کے تو اپنا سارا دن خراب کر رہی ہیں اور ادھر دیکھیں ذرا سہر کی حالت آپ کے وجہ سے اس نے بھی اپنی حالت خراب کر لی ہے چچی چچو اور امان بھی بہت پریشان ہیں آپ کے لیے خدا رہا آپ نے آپ کو ریلیکس کریں دیکھئے گا اب جو آپ بیٹھ کر اتنا رو رہی ہیں کل ہی آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ لالا کے ساتھ بہت خوش ہیں ہانیا نے اس کے پاس بیٹھتے محبت سے اسے سمجھایا تھا جو چہرہ گھٹنوں میں چھپائے آنسو بھائے جا رہی تھی اس کی بات پر منت نے چہرہ گھٹنوں سے نکالا اور سہر کی جانب دیکھا جو واقعی رو رو کر اب ہچکیاں لینے لگی تھی پھر منت نے اچانک بھیما سا مسکرا کر اپنی باہیں پھیلائیں اور ہانیا کو اپنے حسار میں لے کر سہر کو پاس آنے کا اشارہ کیا وہ ابھی دھوڑ کر اس تکائی اور اس کی باہوں میں سما گئی وہ تینوں ہی کاسی در جو ہی ایک دوسرے سے لپٹی آنسو بھائی گئیں پھر ہانیا نے ہی الگ ہو کر دنوں گیاں کے ساتھ نہیں تو دور بردستی منت کو اٹھا کر ریسنگ کے سامنے لاکر بٹھایا میک اپ واٹر پروف ہونے کے وجہ سے زیادہ قراب نہیں ہوا تھا بس ہلکہ سا تجب چاہیے تھا آٹھ بجے رخصتی ہونے کو تھی اور اب ساڑھے ساتھ ہو چکے تھے اس لیے ہانیا اب اس کا چہرہ دوبارہ سے سمارنے میں لگ گئی تھی اب چچی کو کال کر کے پوچھیں بھی ان کی طبیعت بہتر ہوئی یا نہیں سالہار کب سے مردان خانے کے لاؤنج میں ایک سوفے پر بیٹھا رخصتی کے انتظار میں تھا مگر ابھی تک رخصتی کے کوئی آثار نہیں دکھ رہے تھے اس نے جھنجلا کر پاس بیٹھے آمان کو مخاطب کیا سبر کر لیں جب طبیعت بہتر ہوگی تو آپ کے حوالے ہی کرنی ہے ہم نے اپنی گوڑیا آمان سکون سے کہتا اسے مزید آگ لگا گیا پھر کتنا سبر کروں آپ لوگ تو ڈیلے پر ڈیلے ہی کرتے جا رہے ہیں وہ غصے سے بولا تو آمان نے اسے گھور کر دیکھا اچھا مجھ پر پھٹنے کی ضرورت نہیں ہے مورے سے پوچھتا ہوں میں اس نے کہتے ہوئے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرتے کانسل گایا بات کر کے اسے مسکرا کر سالہر کی جانب دیکھا سالہر شاہ احسان مند رہیے گا میرا میری بیوی نے ہی سمجھایا ہے آپ کی بیوی کو تب جا کر مانی ہے وہ رخصتی کے لیے اب پانچ منٹ تک ہم سب جا رہے ہیں حویلی آمان نے ناسے کہا تو سالہر نے اسے گھورا محترم وہ آپ کی بیوی ہونے سے پہلے میری بہن ہیں اسی لئے مجھے آپ کا احسان مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں وہ ناک سکیٹ کر کہتا آمان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا پھر واقعی پانچ منٹ بعد حویلی سے بھلاوا آیا تو وہ سب مرد اٹھ کر حویلی کی جانب آئے لاؤنج میں ہی سوفے پر وہ نازب سی پری پیکٹ سیمٹ کر بیٹھی تھی اس کی ایک جانب نوشاہ بیٹھیوں سے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی نادیہ شاہ جان بجھ کر اس کے قریب نہیں آئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی انہیں دیکھ کر وہ مزید ٹوٹ جائے گی سالار آیا تو نوشاہ اسے جگہ دینے کی خاطر اپنی جگہ چھوٹ کر اٹھ کری ہوئی آمان نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ اسے سوفے کے قریب لائیا تو سالار شاہ اپنی بھرپور بجاہت کے ساتھ منت سالار شاہ کے پہلو میں براجمان ہوا وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تو منت کے دھنکریں اس کے سینے میں توفان مچا گئیں اس نے کسک کر تھوڑا دور ہونا چاہا تھا مگر اس کا ڈبٹا سالار شاہ کے نیچے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہلپی نہیں پائی آرام سے بیٹھی رہی منت میں کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو وہ نرمی سے بولا تھا تو وہ اسے خود سے یوں ڈرتے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اسے منت کا خود سے شرمانہ جھجکنا تو بے حد پسند تھا مگر اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی بیوی اسے کوک کھائے مگر منت کی حرکتیں اسے شدہ سے حساب دلا رہی تھی کہ وہ اسے ڈر رہی ہے کمفرٹیبل میں حسوس نہیں کر رہی پھر باری باری سب بڑھوں نے آ کر ان دونوں کو جوائیں دی اور پیار دیا تھا آئیں بیٹا اب ہم آپ کو گاڑی تک چھوڑ آئیں آگا سائیں اچانک کھڑے ہوتے بولے تو منت کے ہاتھ کپ کپ آنے لگے تھے سالار نے کھڑے ہو کے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا مگر بچاہ کر بھی ہاتھ اس کے ہاتھ پر نہیں رکھ سکی تھی آرام سے سالار شاہ نے خود ہی اس کا نازک کپ کپ آتا ہوا دایا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ میں حیسوس کر کے منت کی سانس رکھنے لکھ رکھ کر چلنے لگی وہ خود نہیں سمجھ با رہی تھی کہ اس کی یہ حال کیوں ہو رہی ہے اسے اٹھتے نہ دیکھ سالار نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تو منت نے گھونگٹ میں ہی اپنی آنکھیں میچ لی آگے نور بیگم رکڑا شاہ نے اس کے پاس آ کر اس سے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا آنیا نے اس کا شرارہ ٹھیک کیا سالار کی گریف تب اس کے ہاتھ پر اس قدر سکتی کہ منت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سے نہ اٹھنے کی سزا دے رہا ہے مگر کاموش تھی جبکہ سالار کہاں جانتا تھا کہ وہ اس قدر نازک ہے کہ اس کی مضبوط گریف پر ہی نونے لگ جائے گی اس نے تو اسے حوصلہ دینے کے لیے سکتی سے اس کا ہاتھ دبا رکھاتا جبکہ وہ پاگل کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی بھابی آئیں مل لیں بیٹی سے نوشاہ نے ایک طرف کھڑی نادیا شاہ کو بکارا تو وہ آنکھوں پیتی ہم نونوں کے قریب آئیں تھی منت کے چہرے پر تو ابھی بھی گھونگڑ تھا مگر اس کا جسم ہی اس بات کی نشاندہ ہی کر رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے نادیا شاہ نے قریب آ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا تو وہ ضبط ہو کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی مورے مجھے نہیں چانا وہ روتے ہوئے بولی تو آمان شاہ اس کے قریب آیا نادیا بیگم کو اس سے الگ کر کے آمان نے اسے خوصے لگایا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ اگر مزید ان کے قلے لگی رہی کہ دوبارہ اپنی حالت خراب کر لے گی جبکہ وہ دونوں بہنیں آمان سے تھوڑا دلتی بھی اس لئے اس کے سامنے خاموش ہو جائے گی اور ہوا بھی یہی تھا آمان کے گلے لگ کر اس کی ہشکیاں کچھ مدہم پڑی بس بچے اب بالکل نہیں روئیں گی اور خاموشی سے سالار کے ساتھ جائیں گی وہ اس کا سر سبتھپا کر روپ سے بولا تو منت نے نفی میں سر ہلایا پلیز لالا میں نہیں وہ اب بات مکمل کرتی کہ آمان نے اسے خوصے الگ کرتے اس کو سالار کے قریب پڑا کیا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا منت کی سسکیاں ابھی بھی عروج پڑتی پھر سب گھر والے آ کر اس سے ملے تھے آخر میں سہر روتی ہوئی اس سے لپٹی تو دونوں بہنوں کو الگ کرنا مشکل ہو گیا تھا مراد شاہ نے دونوں کو الگ کرتے سہر کو اپنے حسار میں لے کر کاموش کروانا چاہا تھا مگر وہ ہنوز یوں ہی روئے جا رہی تھی ہانیاں اب جلدی سے جا کر اپنا اور آمان کا کچھ سامان لے آئیں آپ دونوں بھی ان کے ساتھ جائیں گے منت کی طبیر قراب ہو سکتی ہے تو کسی کا ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے بے شک کل یا پرسوں آپ دونوں لوٹ آئیے گا آگا سائی منت کی حالت کو دیکھتے وہ سوچ کر بولے تو سب نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا مگر سب کو ہی ان کا فیصلہ ٹھیک لگا آنیا تیزی سے اوپر بھی جانے بڑی تو سہر بھی جلدی سے مراد شاہ کے سینے سے سر اکھاتی نادیا شاہ کے باغ سائی مورے مجھے بھی جانا ہے منت کے ساتھ آپ بابا سائی سے بات کریں نا وہ دکھی سے لہجے میں بولی تو نادیا شاہ نے بے بسی سے اسے دیکھا میری جان مورے کیسے رہیں گی آپ دینوں کے بغیر پہلے ہی منت اور لالا جا رہے ہیں آپ بھی چلی جائیں گی تو میں آ کے بھی کیا کروں گی اور آپ کے بابا سائی بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے نادیا شاہ اسے خود سے لگا کر محبت سے بولی تو اس نے مو بس ہو رہا پلیز مورے اب بات کر کے دیکھیں تو سہی وہ دوبارہ سے اتجا کرتی بولی تو نادیا شاہ نے ایک نظر مراد شاہ کو دیکھا جو اب سالار کے پاس کڑے اسے کچھ کہہ رہے تھے اچھا میں کرتی ہوں بات وہ کہتی ہوئے مراد شاہ کے قریب آئیں شاہ سائیں سہر بھی منت کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں امان اور رانیے کے ساتھ واپس آ جائیں گی انہوں نے نرمی سے نظریں چکا کر اپنا مدہ بیان کیا تو مراد شاہ نے ایک نظر دور کڑی سہر کو دیکھا پھر ان کی جانے متوجہ ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے جانے کی یوں کہ ہماری لڑکیاں راتیں باہر نہیں گزارا کرتی وہ سنجیر کی سے بڑند آواز میں بولے تاکہ سہر بھی سن سکے وہ ان کی بات سنتی پھر سے چہرہ نیچے کرتی آنکہ بھانے لگی امان بھی تو ساتھ ہیں نا اور وہ بھی تو اپنا ہی گھر ہے کسی گیر کا تو نہیں وہ نا چاہتے ہوئے بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے دوسری مرتبہ اپنے شہر کی بات پر بحث کر رہی تھی ایک دفعہ انکار کر دیا میں نے بات ختم امان مجبوری میں جا رہے ہیں کل تک واپس آ جائیں گے ان کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ اب سے بولے تو نادیا شاہ بھی سر ہی لا کر رہ گئی کچھ دیر میں ہی ہانی ہے چھوٹا سا بیگ لے آئی تو وہ بھی سب سے ملتی باہر کی طرف آئی سب نے ہی اسے سی آف کیا تھا منت کو مراد شاہ نے بامشکل گاڑی میں بٹھایا تھا وہ اب رو رو کر بلکل نٹھال ہو رہی تھی اللہ حفیظ بیٹے سلمان شاہ سالار کے گلے مل کر اس کا کندہ دب تکا کر بولے تو وہ بھی انہیں خدا حفظ کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر آیا ان کی گاڑی کے آگے ایک گارز کی گاڑی تھی اور پیچھے آمان شاہ کی گاڑی تھی اور آخر میں دو گاڑیاں مزید ان کی افادت کے لیے ساتھ جا رہی تھی سالار نے منت کے سسکتے وجود پر ایک نگرہ ڈالی اور پھر خاموشی سے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر ملکوز کر لی آج اس لڑکی کو اتنا روتا دیکھ کہ وہ یہ تو جان ہی چکا تھا کہ وہ کسی کے سمجھانے سے ہرگز نہیں خاموش ہوتی جب اس کا دل کرے تب خود خاموش ہو جاتی ہے آمان اور رانیہ کا ساتھ آنا سالار کو بھی بہتر لگا تھا کیونکہ اسے تو کبھی کبھی ارجن میں بھی گھر سے جانا پڑتا تھا تو منت کے پاس کوئی تو ہو ویسے منت کے لیے حویلی سے دو خاص ملازمائیں بھی جا رہی تھی تاکہ سالار کی گئر موجودگی میں وہ اس کے ساتھ رہ سکیں ویسے تو شہر کے بنگلے میں بھی سالار کے کئی ملازم تھے مگر منت کے لیے بنائے ہونے کے وجہ سے آگا سائنہ حویلی سے ملازم بھیجے تھے سالار اب وہ مشکلی اپنا گستہ کنٹرول کر رہا تھا منت بلکل چکھونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ایسا کون سا ظلم ہو گیا تھا اس پر جو اس کے سسکیاں تھم ہی نہیں رہی تھی جانتی بھی تھی کہ سالار شاہ میں برداشت کے پارٹیکلز بہت کم پائے جاتے ہیں مگر پھر بھی اس کی برداشت کا برداشت کا امتحان لے کر خود کو یہ مصیبت میں جھوک رہی تھی سالار اسے کچھ کہنا نہیں جا رہا تھا کیونکہ آج وہ اس لڑکی کی ساری حمد اور بہادری دیکھ چکا تھا وہ اس بات سے واقع تھا کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی بلند آواز میں کہہ دیا تو منت نے مزید سپیٹ پکڑ لینی تھی اس لیے وہ اب بہت مشکل سے ہی سہی مگر خود کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا انہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا حویلی سے نکلے مگر دونوں کے درمیان ذرا سی بھی بات نہیں ہوئی تھی اب انہیں گھر پہنچنے میں تقریباً دس منٹ ہی لگنے سے جب اچانک منت کی باقاعدہ ہچکیاں شروع ہوئی تھی وہ یہاں آ چاہتے ہوئے بھی سالار شاہ کا ضب جواب دے گیا تھا اس نے جھٹکے سے پاؤں بریک پر رکھا تو گاڑی جو تیز سپیڈ میں چل رہی تھی اچانک بریک لگنے کی وجہ سے جھٹکے سے رکھی منت جو اپنے آپ میں مگن تھی اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا ہی جاتا اگر سالار اپنا ہاتھ اس کے بہشانی پر نہیں رکھ دیتا منت نے بے رہے وہ اس کی طرف رکھ کرتا گسے سے دبی دبی آواز میں دھارا تو منت نے چہرہ بلکل شیشے کی طرف موڑ لیا سالار کا دل تو کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو ہوش یہیں پر ٹکیانے لگا دے جو اس کا سارا دن خراب کرنے کے در پہ تھی اب بگر آپ کا ایک آنسو بھی گرا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا منت سالار شاہ آئی سمجھ وہ گسے سے بولا تھا مگر منت نے صرف ساری علانہ بھی ضرور نہیں سمجھا تھا آ کر تنگ آتے اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور اب کی بار گاڑی کی سپیٹ پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی منت کا تو لگ رہا تھا یہ اس کی زندگی کا آخری سفر ہے وہ اب رونا تو دور اپنی سانسیں بھی روک گئی تھی سالار کے گسے سے تو پورا پولیس ٹیشن کام جاتا تھا وہ تو صرف ایک سن پر نازم تھی کیسے نہ خوف کھاتی اب آپ سیزہ روم میں جائیں گی دوبارہ سے ہانیا یا آمان کو مت چپک جائیے گا سالار گاڑی اپنے بنگلے کے گراج میں پار کرتا ہوا سنجید کی سے کیسا گاڑی سے باہر نکلا تو منت نے پورا سا موہ بنایا تھا وہ چہرے کے ذاویے بگاڑ کر بولی تھی تب ہی سالار نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھایا منت پہلے تو تھوڑا گھبرا گئی مگر پھر نظریں چکائی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا سالار نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا ابھی وہ لوگ اندر کی جانے بھڑتے کہ پیچھے باقی گاڑیاں بھی گیر سے اندر داخل ہوئیں نہ چاہتے ہوئے بھی سالار کو ہانیا اور آمان کے لیے رکنا پڑا تھا وہ دونوں باہر آئے تو ہانیا نے قریب آ کر منت کو سہارا دیا لالا اب آپ دونوں جائیں کمرے میں کب سے یوں ہی بیٹے بیٹے سچ گئے ہوں گے وہ فکرمندی سے بولی تو سالار نے اس بات میں سر ہیلایا اور قدم اندر کی طرف بڑھائے سالار کا کمرہ اوپر تھا تو وہ دونوں اوپر آ گئے آپ بیٹھیں میں چینج کر دوں وہ منت کو بیٹھ کر بٹھا کر بولا تو اس نے آہستہ سے سر ہیلایا سالار شاہ قبر سے اپنے کبڑے لیتا باشروم میں چلا گیا تب منت نے سر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا تھا بلیک اینڈ وائٹ سیم تھا اس کے کمرے کا پرنیچر بھی بہت ڈیفرنٹ تھا سالار کو زیادہ ڈیکوریشن پسند نہیں تھی اس لئے کمرے میں صرف دو تین سر بلاب پر بکے رکھے تھے اور کوئی ڈیکوریشن نہیں تھی منت تھکن کی وجہ سے اب لیٹ جانا چاہتی تھی مگر اس سے مناسب نہیں لگ رہا تھا اس لئے اب وہ شال اتار کر ایک طرف رکھتی بیٹھ کے درمیان سے جھکائے بیٹھی تھی اس کے سفید بھاری ڈبٹے جس پر گولڈن کام تھا اور اس نے پن سے سیٹ کر رکھا تھا نازو کلائی میں سر گجرے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے بیٹھے بیٹھے منت کو پتا ہی نہیں چلا کہ اس کی آنکھ لگ گئی اب اس کا سر پیچھے بیٹھ پراؤن سے لگا تھا اور وہ اپنے ہوش روبا سراپے سے بے نیاز سی آنکھیں بند کے بیٹھی تھی تو اس دیر بعد سالار شاہ شاور لے کر سینے کو وائٹ ٹاول سے رکڑ تھا گریٹ راؤزر میں باہر آیا تھا بال ماتے پر بکھرے اس کو مزید دلکش بنا رہے تھے اگر یہ حرکت منت سالار شاہ دیکھ لیتی تو اس میں مزید پریشان ہو جانا تھا کیونکہ ان محترمہ کی طبیعت میں انتہا کی صفائی بائی جاتی تھی ان کے کمرے میں بھی اگر کبھی سہر بیچاری کوئی چیز غلط جگہ پر رکھ دیتی تو منت سے گھینٹا لیکچر سننا پڑتا تھا سالار یوں ہی شرٹ لیس بیٹھ تک آیا اور منت سے گہری نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی اس کی خوبصورتی سالار کا غصہ بلکل بہا کر لے گئی تھی وہ چاہ کر بھی اس کی نیند خراب نہیں کر پا رہا تھا مگر اپنے جذبات کا کیا کرتا جو ہمک ہمک کر اس معصوم گڑھیا کو چھونے اس کی روح میں اترنے کی خواہش کر رہے تھے سالار آہی ساتھ سے اس کے قریب اٹھا اور اس کے چہرے کو گھوڑ سے دیکھنے لگا اسی آج اپنی قسمت پر واقعی رشک ہو رہا تھا اسے اللہ نے زندگی میں ہر نعمت سے نوازا تھا وہ جس گھرانے میں پیدا ہوا وہاں سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس کی خواہش مو سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی اسے اسسسٹنٹ کمیشنر بننے کا شوق تھا تو پہلی دفعہ ہی اگزیم دے کر اس لیکٹ ہو گیا پھر اس نے منت کو چاہا تو ایک دفعہ مانگنے پر ہی اسے اس کی چاہت دے دی گئی تھی سالار نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا منت اٹھیں جانا وہ منت کا ہاتھ سام کر سوڑی بلند آواز میں بولا تو وہ جو کچھی نیند نہیں تھی کسی کا لمس اپنے ہاتھ پر پا کر جھٹکے سے اٹھی سامنے ہی سالار کو اپنے اتنا قریب بیٹھے دیکھ کر وہ فوراں بیچھے ہوئی تھی یہ آپ کیا کر رہیں وہ خوف سے بولتی سالار کو آگ لگا گئی تھی اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی سالار نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا اور اس کا سر زبردستی اپنے سینے پر رکھا سٹاپ اٹ منت ای سیڈ جسٹ سٹاپ اٹ رائٹ ناؤ وہ انتہائی وحشت سے اس کے کان پر جھک کر چکا کہ منت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اس کی قربت ہی منت کی سانسے رو گئی تھی وہ بھلا اس کا غصہ کیسے سہتی وہ دوبارہ سے رونے کی تیاری کرنے لگی تھی جب سالار کی گریت اس کی کمر پر ہر درجہ حد درجہ سخت ہوئی اسے لگا کہ اس کی کمر کی ہڈی ضرور چٹک جائے گی آپ اس طرح بھی ایف کر کے شاید میری برداشت کا امتحان لینا چاہ رہی ہیں مگر میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہوں منت شاہ کہ غصے میں مجھے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا اور یہ حرکتیں کر کے مجھے کچھ ایسا کر دینے پر مجبور مت کریں جس کے بعد ہم دونوں کو پشتانا پڑے اور چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر اپنی سلکتی سانسیں اس کی گردن پر چھوڑتا دیوانگی سے کہتا اپنی گریس مزید سکت در گیا مجھے آپ کا خود سے یوں ڈرنا خوف کھانا ہر کس برداشت نہیں تو خود کو میرا عادی بنائیں اگر آئندہ آپ مجھ سے اس طرح ڈر کر دور ہوئیں تو پھر میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا کہ کس سے ڈر آ جاتا ہے اور کس سے نہیں سلار کا لہجہ اس قدر زہریلا تھا کہ منت کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا ایک تو وہ بے رحم اسے بلکل خود میں بہنچے ہوا تھا کہ وہ کوئی حرکت ہی نہیں کر پا رہی تھی ساتھ میں اس کا یہ لہجہ منت سے برداشت نہیں ہو رہا تھا آئم سوری اس نے ہی آہستہ سی آواز میں اپورجائز کیا تو سلار نے ایک گہری نظر اس کے کپکپ آتے ہونٹو پر ڈالی جو خوف سے پڑھ کھڑاتے اسے اپنی جانب پر ٹرک کر رہے تھے ہم اس میں ایک نفیسی وائیڈ گول کی چین تھی جس کے وسط میں ایک چمکتا ہوا ہیڑا جڑا تھا بے شک یہ بہت خوبصورت چین تھی منت اسے اٹھانے ہی والی تھی جب سلار نے اچانک اس کے ہاں سے چین لے لی میں آئی اس کی گردن کی جانب اشارہ کرتا بولا تو اس نے دیرے سے سری لیا سلار دوبارہ اس کے قریب ہوا اور اس کی گردن سے بال ایک طرف کرتے پہلے اس کا پہنا ہوا بھاری ہار اتار کر سائیڈ پر رکھا وہ بہت زیادہ ہیوی تھا اس وجہ سے منت کی گردن پر جگہ جگہ سرک نشانات بن چکے تھے یہ نہیں کہ بندہ چیز دیکھ کر پہنے کہ میں اس میں چوبن برداش کر سکتی ہو یا نہیں بس جو پسند آگیا اٹھا کر پہن لیا سلار غصے سے بولا تو منت نے آکے میشنی مورے نے کہا تھا یہی پہنو وہ آہستہ سے بولی تو سلار نے اسے گھور کر دیکھا تو آپ بچی ہیں مورے نے کہا تو بولنا چاہیے تھا نا کہ آپ کمپرٹیبل کیل نہیں کر رہی یا کوئی زبردستی تھی آپ پر وہ سکتی سے بولا تو منت کا دل کیا کہ اسے کہے کہ آپ چین پہنانے کا حسان نہ ہی کریں اتنی سی بات پر اتنی ناٹ پتہ نہیں اس کا آگے کیا ہونے والا تھا آپ رہنے دیں مت پہنائیں وہ نیچے دیکھتی ناراضگی سے بولی تو سلار نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر آرام سے چین کا حفظ بند کر کے ہاتھ پیچھے کیا چلو آپ کے گسے میں ہونے کی وجہ سے ہی صحیح مجھے یہ تو پتا چلا کہ آپ کی زبان بھی ہے وہ مسکرا کر بولا تو منت نے چہرہ اٹھا کر اسے گھوڑنے کی کوشش کی تھی مگر اس کی جذبیں لٹاتی نظروں میں وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ پائی تو نظریں فوراں جھکا گئی سالار اس کی حرکت پر مسکراہت دبا کر رہ گیا آپ بہت خوبصورت ہیں وہ اچانکی بغیر سوچے سمجھے کہہ گیا تھا اپنی قریب پر وہ سرک سی ہوتی چہرہ بلکل نیچے کر گئی تھی سالار نے اٹھ کر اس کے پیشانی پر عقیدت سے لب رکھ اور پھر اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھڑا کیا جائیں چینج کر لیں وہ ریسنگ روم کی جانی بشارہ کرتا بولا تو منت بھی سر ہی لاتی ریسنگ کی جانی بھڑی اس کے جانے کے بعد سالار موبائل میں کچھ امپورٹن میسیجز چیک کرنے لگا جب تافی ٹائم بعد بھی وہ باہر نہیں آئی تو سالار کو فکر مندی ہوئی وہ جانتا تھا کہ منت جان بوجھ کر نہیں آ رہی سالار کو اپتہ چلا تھا کہ وہ واقعی بہت درپوک اور نازک ہے اس نے صرف ایک دن کیا کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں وقت نہیں دوں گا وہ تو اس بات پر اس قدر کو افضادہ تھی کہ اس کے پاس بیٹھتے بھی اسے جیسے کانٹے چکنے لگتے تھے بورے چالیس منٹ بعد وہ باہر آئی تو سالار سو چکا تھا منت کو اپنی حرکت پر دکھ ہوا تھا مگر وہ بھی کیا کرتی اسے بھی اس سب سے ڈر لگ رہا تھا کمرے میں صرف منت کی سائیڈ کا لیمپ ہی جل رہا تھا باقی ہر طرف تاریخی تھی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنی سائیڈ آئر اور رام سے اپنی جگہ لے رہی اب تو اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی مگر اسے سکون نہیں مل رہا تھا وہ اب بے بسی سے سالار کی جانب دیکھ رہی تھی جس کا روح دوسری طرف تھا مگر اس کی باڈی لینگ بھی یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ تو رہا ہے اللہ تعالیٰ پلیز مجھا معاف کر دیجئے گا میں کیا کروں میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اپنی شوہر کا حکم بھی ٹال دیا وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی اب اس کے انسو ٹپ ٹپ تک یہ کو بھی گو رہے تھے سالار جو جاگ رہا تھا اس کی سرگوشی سن کر وہ حیران ہوا مگر وہ یوں ہی لیٹا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پہلو پر منت کا نرم و نازو کامتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا یعنی اب وہ اپنی غلطی کا آزالہ کرنا چاہ رہی تھی یہ سوچ کر سالار آسودگی سے مسکر آیا تھا ایم سوری میری وجہ سے آپ کی شادی کی پہلی رات ہی خراب ہو گئی وہ ذرا اوپر ہوتی اس کے کان میں سرگوشی کر کے دوبارہ اسے لپٹ کر آنکھیں موند گئی تھی کیونکہ اس کی سرگوشی پر سالار کو جانے کیوں غصہ نہیں آیا تھا وہ اس کی حالت سمجھنے سے کاثر تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے مگر وہ تو ابھی سو رہا تھا اس سے کوئی سوال کیسے کرتا اس لئے خاموشی سے آنکھیں بند کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا صبح جب منت کی نیم کھلی تو سالار ڈریسنگ کے آگے کھڑا خود برگر فیوم چھڑک رہا تھا وہ رات میں اپنی حرکت کی وجہ سے بے حد شرمندہ تھی کہ اب وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی اٹھیں فریش ہو جائیں پھر ہم سب نیچے چلیں گے تو لوگوں کو یہی شو کروانا ہے نا کہ ہماری رات بہت اچھی گزری سالار نے جان بھجھ کر تنزیہ لہجے میں کہا تو منت شرمندہ ہوتی کمبل ہٹا کر اٹھ بیٹھ گئی میں آپ سے مافی وہ اٹھ کر اسے قریب آتی بھی اپنی بات مکمل کرتی کہ سالار نے جھٹکے سے اسے کلائی سے تھام کر گھسیٹ کے دیوار سے پن کیا دونوں ہاتھ اس کے گلد رکھتے اس میں خون آشام نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑی کیا مافی ہاں آپ کو احساس بھی ہے کہ رات آپ کی حرکت ہونے مجھے کتنا ہٹ کیا منت میں شوبر تھا آپ کا آپ اگر مجھ پر اعتبار کرتی تو ڈائریک مجھ سے باتیں کرتی تو یقین ان میں آپ کو وقت دیتا حوص پرس نہیں ہوں میں میں نے آپ سے شادی جسم کے لیے نہیں کی منت محبت کرتا ہوں اس لیے شادی کی ہے آپ سے ہاں میرے بھی کچھ احساسات تھے رات کو جنہیں میں نے آپ کے لیے خود ہی دبا لیتا مگر آپ کل مجھ سے اس طرح ڈرنا بار بار مجھ سے دور ہونا دیر تک واشروم رہنا مجھ پر یہ اچھے سے آیا کر گیا ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے بہت افسوس ہوا مجھے آپ پر وہ کہتا آکر میں قرب سے آنکھیں بند کر گیا تو منت کو اپنے دل میں کچھ ٹوٹا محسوس ہوا تھا صحیح ہی تو کہہ رہا تھا وہ اگر وہ اسے بات کر لیتی تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جانا تھا مگر اس نے کیا کیا بار بار اسے دور جھٹکتی رہی رو رو کر اس کی نظروں میں ہی گراتی رہی یہی کوئی اور مرد ہوتا تو رات کو ہی اسے اپنی حقوق لے کر اس کی وقات اور طاقت کا احساس اچھے سے کروا دیتا مگر وہ سالا شاہ تھا جو اپنی طاقت عورت پر استعمال کرنا لانت سمجھتا تھا شاہ میں جانتی ہوں میں نے بہت غلط کیا رات مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی بھیگی آواز میں بولی تو سارار نے آنکھے کھول کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی شکوا تھا ناراضگی تھی اور جانے کیا کچھ نہیں تھا ڈر نہیں منت بے اعتباری کو ڈر کا نام نہیں دیں ایسا کیا کیا تھا میں نے آپ کے ساتھ جو آپ یوں ڈر رہی تھی میں جانتا ہوں میں نے ہی آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو وقت نہیں دوں گا مگر مجھے تب یہ معلوم نہیں تھا کیا آپ اس قدر نازک ہیں کہ آپ یہی بات دماغ پر سوار کر لیں گی پھر جو بھی ہو مجھے بہت مایوسی ہوئی کلاب سے وہ افسوس سے بولا تو منت کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اس کے آنسو دیکھ کر وہ تلکھی سے مسکرائیا پھر اس کی کمر میں ہار ڈال کر اسے خود میں بینچ لیا اتنی زور سے کہ اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی اچھے ہتھیار ہوتے ہیں آپ عورتوں کے پاس بھی اپنے ان آنسو سے ہی آپ جانے اپنی کتنی گلتیاں اور کتاہیاں بھولنے پر مجبور کر دیتی ہیں وہ تنزیہ کہتا اسے مزید دکھی کر گیا تھا جائیں شاور لینے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں پھر نیچے ناشتہ کرنے چلیں آمان اور ہانیاں ویٹ کر رہے ہوں گے وہ اسے نرمی سے خود سے الگ کرتا اس کی آنکھیں صاف کرتا بولا تو وہ بھی سر ہیلاتی واشروم کی جانب بھڑ گئی وہ دونوں نیچے آئے تو آمان اور ہانیاں پہلے ہی ناشتہ کی ٹیبل پر موجود تھے ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی کبکہ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے ہم دونوں کو سیڑیوں سے اتر کے دیکھ کر وہ دونوں ہی مسکرائے سالار نے منت کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا حالانکہ رات ان دونوں کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس پر منت شرمندہ ہوتی مگر وہ صرف ہانیاں کے معنی کے ایز نظروں نظریں خود پر پا کر ہی شرم سے سرک ہو گئی تھی جلدی اٹھ گئے آپ دونوں مجھے تو لگا دیر سے اٹھیں گے آمان سالار کی طرف دیکھتا شرارے سے بولا تو سالار نے اسے بھور کر دیکھا البتہ ہانیاں مسکرا کر کھڑی ہوئی اور منت کو خلصے لگا لیا کیسی طبیعت ہے وہ محبت سے بولی تو منت سندھیلے سے سری لیا پھر آمان نے بھی اٹھ کر منت کو خلصے لگا کر پیار کیا تھا اب وہ چاروں کرسیوں پر بیٹھے تو آمان نے سالار کی جانب دیکھا جو منت کے پہلوں میں بیٹھ کر سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا ہمارا آج واپس حویلی کے لیے نکلنے کا آرادہ ہے مورے نے کچھ ملازمائیں بھیجی تھی آپ کی گہر موجودگی میں وہ منت کے پاس ہی ہوں گی اس کی بات پر سالار نے اس کی طرف دیکھا دو تین دن روک جائیں ابھی یہ یہاں ٹھیک سے سیٹل نہیں ہوئی مجھے ارجن میں کہی جانا بھی پڑے تو آپ لوگ گھوں گے ان کے پاس سب تک یہ تھوڑا یوسٹو ہو جائیں گی اس نے ایک نظر منت کو دیکھتے ہوئے آمان سے کہا تو اس نے بھی سر ہی لیا اب آپ یہاں آئی گئے ہیں تو کیوں نہ کل سب ساتھ شاپنگ پر چلیں ہانیا پڑجوچ سی بولی تو سالار اور آمان نے بیک وقت اسے گھورا تھا کوئی ضرورت نہیں محترمہ اب گھر ہی بیٹھیں آمان سنجیدگی سے بولا تو ہانیا نے مو بزور کر اس کی طرف دیکھا پلیز آمان لے جائیں نہ پلیز پھر آپ جانے جب دوبارہ آئیں گے اب یہاں آئیں ہیں تو آرام سے شاپنگ بھی کر لیتے ہیں وہ اسے منانے کی خاطر ٹیبل کے نیچے سے ہی اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر میٹھے لہجے میں بولی تو آمان اس کی چالاکی پر مسکرا کر رہ گیا اچھا بھئی بیگم چلیں گے اپنے لالا سے بھی پوچھ لو انہیں رات کوئی امپورٹن کام نہ کرنا ہو اس کی شرارت بھری آواز پر سالار نے اس کی طرف دیکھا جی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے میرا کوئی ارادہ نہیں یہ شاپنگ پر جانے کا آپ دونوں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں ہم پھر کبھی چلے جائیں گے سالار منت کی تھائی پر ہاتھ رکھتا معینی کھیجی سے بولا تو اس نے سٹ پٹا کر نظریں ادھر ادھر گھمائیں ٹھیک سے کھائیں وہ منت کی بلیٹ کی طرف دیکھتا بولا تو منت نے سر ہی لیا ابھی وہ لوگ مزید کچھ کہتے کہ سالار کا موبائل رنگ ہوا تھا وہ موبائل کان سے لگاتا سائیڈ پر چلا گیا تو وہ سب بھی ناشتہ کی جانی متوجہ ہوئے I'm sorry guys میرا ارادہ تھا آج سب ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے مگر مجھے ابھی آفل جانا ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں ایک کیس کے متعلق ڈسکس کرنے منت میں روم میں جا رہا ہوں آپ بھی آئیں بات کرنی ہے وہ سنجیدگی سے کہتا اوپر کی جانی بڑھ گیا تو منت بھی ناشتہ چھوڑ کر اس کے پیچھے چلی آئی وہ کمرے میں آئی تو سالار اپنا یونیفارم بیٹ پر رکھ چکا تھا اب وہ کھڑے کھڑے ہی اجلت میں کچھ فائلز دیکھ رہا تھا وہ بھی آئیسہ سے چلتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی جی کہیں کیا بات کرنی ہے آپ کو وہ نرمی سے بولی تو سالار نے پائل ایک طرف رکھتے اس کا بازو پکٹ کر اسے قریب کھینچا بات تو کوئی نہیں کرنی بس جانے سے پہلے ہی جی بھر کر اپنی جان کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ محبت سے بولا تو منت کا چہرہ لال ٹیماتر ہوا تھا میں کوشش کروں گا شام تک آ جاؤں تب تک آرام کیجئے گا اور ہاں آج بالکل تیار ملے آپ وہ شروع میں نرمی مگر آخر میں انتہا کی سختی سے بولا تو منت نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے انہیں ترکیا جی وہ بہت آہستہ سی آواز میں بولی سالار کی اس بات پر اس کے دل میں ٹوٹ پوٹ ہوئی تھی کہ اگر سالار شاہ اسے واقع ہوتا تو اسے خود میں چھپا رہے تھا ہاں دیکھ تو وہ بھی رہا تھا جب بھی وہ اپنے حقوق لینے کی کوشش کرتا یا بات کرتا منت کا رنگ پک پڑ جاتا تھا اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے اس کی حارت بتاتی تھی کہ جیسے اس کا خود پر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ سالار کو اس کے حقوق دینا چاہتی تھی مگر جیسے ہی وقت قریب آتا اس کی سانسے رکنے لگتی تھی منت کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں جان وہ اس کے کپ کپ آتے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر پکر بندی سے بولا تو منت نے تیزی سے نفی میں سر ہی لیا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو دیر ہو رہی ہے اب جائیں وہ نظریں چکائے لڑکڑاتی ہوئی بولی تو سالار کو مزید شک میں ڈال گئی تھی وہ کہتا اپنا یونیفارم لے کر واش روم کی جانی بڑھا تو منت بیٹ سے کمر لکاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی شاہ میں کیسے بتاؤں آپ کو میں نہیں ہوں آپ کے قابل آپ بہت اچھے ہیں بہت پاکیزہ مگر میں نہیں وہ بے بسی سے کہتی دونوں ہاتھوں سے مو دبائی اپنی سسکیاں روپنے کی کوشش کرنے لگی دوسری طرف سالار شاہ شاور کے نیچے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے چہرہ جکائے کسی گہری سوچ میں محب کھڑا تھا منت میری دعا ہے کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ایسا کچھ نہ ہو اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر جو میں کروں گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی وہ دل ہی دل میں منت سے مقاتب ہوا تھا سالار شاہ گھر سے نکل گیا تھا وہ واش روم سے باہر آ کر بھی خاموش ہی رہا تھا نہ اس نے منت سے کوئی بات کی تھی اور نہ منت نے اس سے وہ کچھ در پہلے ہی لنچ کر کے روم میں آئی تھی اور اب وہ بیٹ بر بیٹھی اپنے مازی کو ٹرول رہی تھی اسے آج بھی وہ دن بہت اچھے سے یاد تھا جب وہ صبح اٹھی تو اس نے سہر کو اٹھایا پھر وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئی تھی یہ تب کی بات ہے جب منت سیکنڈ ایر اور سہر میٹرک میں تھی البتہ ہانی اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی یعنی اس نے ایف ایس ای کر لی تھی منت کا بھی یہ آخری سال تھا کالیج میں یہ بے شک پڑھائی سے بے حض لگا ہو تھا مگر وہ جانتی تھی کہ اس سے آگے بنہیں پڑے گی خیر وہ دونوں نیچے آئیں تو منت نے سہر کو جا کر آمان کو جگانے کا کہا تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی وہ آفیس لیٹ جاتا تھا انہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیجنا کسی کو قبول نہیں تھا تو وہ روز آمان کے ساتھ ہی جاتی تھی ابھی سہر اسے بنانے جاتی کہ تب ہی سالار سیڈیوں سے اترتا دکھا شاید وہ کل رات ہی حویلی آیا تھا کیونکہ ان دونوں نے رات تک اسے حویلی میں نہیں دیکھا تھا وہاں جا رہی ہیں اس نے اوپر جاتی سہر کو مقاتب کیا تو وہ رکھی وہ لالا کو جگانے جا رہی ہیں انہوں نے ہمیں سکول اور کالیج چھوڑنا ہے وہ آہستہ سے بولی آپ دونوں بیگ لے آئیں میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں وہ منت کو گہری نظروں سے دیکھتا سہر سے مقاتب ہوا جی لالا سہر کہتی ہوئی منت کے قریب آئی پھر دونوں ہی بیگ لے کر میں سالار ان کی پڑھائی کے متعلق چھوٹے موٹے سوال پوچھتا رہا اور سہر ہی اس کے جواب دیتی رہی منت کا کوئی ضروری ٹیسٹ تھا تو وہ ہی ریوائز کرتی رہی تھی سالار نے پہلے سہر کو اس پہ سکول ڈروپ کیا پھر منت کا کالیج اس سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا اس سفر میں ان دونوں کے بیش بلکل خاموشی چاہی رہی سالار اسے کالیج ڈروپ کر کے واپس چلا گیا تو منت بھی اندر بڑھی سارا دن اس کا پڑھائی میں ہی گزر گیا تھا ان کا کالیج میں پائن دوستوں کا گروپ بنا ہوا تھا منت کے علاوہ ان سب کے گھرانے بہت اپن مائنیڈ تھے تو کبھی کبار منت ان سب میں خود کو مسفیٹ محسوس کرتی تھی بات یہ نہیں تھی کہ وہ خود کو کم تر سمجھتی تھی بلکہ وہ تو خود ان سب سے الگ اور انوخہ سمجھتی تھی لیکن وہ سب اکثر ساتھ شاپنگ پر جانے کا پروگرام بنا لیا کرتی جو منت جانتی تھی اسے اجازت ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھی کبھی وہ ایک دوسرے کو ٹریٹس دے رہی ہوتی کبھی کسی کے گھر کوئی پارٹی ہوتی منت کبھی زل کرتا تھا وہ ان کے ساتھ جائے مگر وہ اپنی لیومیٹس اچھے سے جانتی تھی آج میں ان میں سے ایک نمل کی برڈے تھی منت نے آمان سے کہہ کر کافی سارے قیمتی تحفے بھی منگوائے تھے جو وہ اپنے ساتھ تو نہیں لائی تھی مگر اس نے برائیور کے ہاتھ صبح پول اور تحفے نمل کے گھر بھی جوا دیا تھے جو بھی ہو ان پانچوں میں دوستی بھی کافی تھی منت یار دیکھو آج انکار نہیں کرنا پلیز یار آج ڈیڈ نے میری برڈے پارٹی بہت بڑے لیول پر آرینج کی ہے میں چاہتی ہوں تم چاروں میرے ساتھ ہی میرے گھر چلو پھر شام کو میں تمہیں تمہارے گھر ڈروپ کر دوں گی نمل اس کے پاس بیٹھتی بولی تو منت رسمی سا مسکرائی سوری نمل تم جانتی ہونا میری فیملی کو مجھے کبھی بھی پرمیشن نہیں ملے گی تو تم ان تینوں کو لیتی جاؤ میرا آنا ممکن نہیں اس نے سادہ الفاظ میں ہی انکار کر دیا تھا منت دیکھو یہ ہمارے کچھ ہی منس بچے ہیں ساتھ اب بھی تم نہیں بدلی تم کہو تو میں بات کرتی ہوں انکل سے اور میں انہیں منال ہوں گی وہ اسرار کرتی ہوئی بولی تو منت نے ہونٹ دانتوں میں دباتے اسے دیکھا اب اتنی دفعہ انکار کرنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا وہ جانتی تھی بابا سائنے اسے سرکت پر بہت ڈانٹنا تھا تم رہنے دو تم جون کرو مجھے اپنا سیل دو میں خود ہی مورے سے بات کرتی ہوں ہو تو وہ مان جائیں منت جانتی تھی کہ نمل اپنا سیل کالیج ساتھ لاتی ہے سیل تو اس کو بھی تھا مگر اسے کالیج لے جانے کی پرمیشن نہیں تھی نمل نے بھی فوراں خوش ہو کر اپنا سیل اسے دے دیا وہ سیل لے کر ایک طرف آ گئی اور اس نے کامتے ہاتھوں سے نادیا شاہ کا نمبر ڈائل کیا دوسری بیل پر یہ کال ریسیب کر لی گئی تھی منت نے انہیں بہت منایا مگر وہ بلکل نہیں مان رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے اجازت بھی مانگنی چاہی تو ہویلی والے منت کا کالیج بند کروا دیں گے منت نے ان سے کہا کہ آپ بابا کو بتا دیں کہ میرے کالیج میں آج کسی خاص پروفیسر نہیں آنا ہے تو چھٹی شام کو ہی ہوگی اور شام کو وہ اپنی دوست کے ساتھ آ جائے گی مگر وہ بلکل راضی نہیں ہو رہی تھی وہ اپنی معصوم اور پاکدار بیٹی کی عزت پر حرف بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی مگر منت بھی پہلی دفعہ ان سے اتنی عزت کر رہی تھی کہ آخر انہیں ماننا ہی پڑا انہوں نے منت کو کچھ خاص ادایہ دے کر فون بند کر دیا تو منت کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے اجازت مل گئی ہے منت نے ان سب کو بتایا تو وہ بھی خوشی سے جھومنے لگی مگر منت اس بات سے واقف نہیں تھی کہ اس کی یہ خوشی اس کے ساری زندگی کی خوشیوں کے لیے ناسور بن کے لہے جائے گی پارٹی اثر کے وقت تھی تو وہ لوگ دپہر کسی کالی سے نکل گئی اب منت کا دل جانے کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے منت جو باتوں میں لگی ہوئی تھے اچانک اس کی نظر شیشے سے باہر گئی تو آس پاس کے مناظر سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے گاؤں میں ہے نمل کارڈ ڈرائیو کر رہی تھی حالانکہ ان پانچوں کے گھر ہی گاؤں میں تھے مگر منت سمجھ نہیں با رہی تھی کہ وہ سے کہاں لے جا رہی ہیں نمل ہم کہاں جا رہی ہیں وہ شیشے کے پار دیکھتی منت سے مقاطب ہوئی جو مسکراتی ہوئی ڈرائیو کر رہی تھی ڈارلنگ مجھے مال سے کچھ چیزیں چاہیے تو پہلے ہم مال جائیں گے وہ بامشکل لحظے کو سنجیدہ کرتی بولی تھی جبکہ باقی تینوں بھی اب مسکرات دبا رہی تھی منت کو جانے کیوں ان سب سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا نمل آپ مجھے میری حویلی ڈراب کر دیں پلیز میری طبیعت خراب سی ہو رہی ہے وہ سنجیدگی سے بولی تو منت نے سپیڈ مزید بڑھائی تو منت نے سپیڈ مزید بڑھائی نمل نے ہوگا تو نمل نے سپیڈ مزید بڑھائی سارا چیک کرو یار کیا ہوا منت کو کرن مسنوی فکرمندی سے تنزیہ لحظے میں بولی تو باقی تینوں نے کہہ کہہ لگائے نمل میں نے کہا مجھے باپس میرے گھر ڈراب کریں مجھے آپ لوگ کے ساتھ کہیں نہیں جانا وہ چیختی ہوئی بولی تھی مگر ان پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا میں ضرور چھوڑ دیتی تمہیں یار مگر وہ اصل میں نہ جب سے میں نے اپنے کزن کو تمہاری پک دکھائی ہے اس بیچارے کا تم پر دل آ گیا ہے اس میں بہت منتیں کی تھی میری کہ کسی طرح تمہیں قلب لیا ہوں جب وہ اچھے سے تم سے اظہاریں محبت کر لے گا تو میں تمہیں صحیح اسلامت تمہاری حویلی ڈراب کر دوں گی and that's it نمل کے الفاظ سے یا تھوڑا جو منت کے دماغ پر برسے تھے وہ جانتی تھی کہ نمل تھوڑی بے باق ہے مگر وہ یہ نہیں جان دی تھی کہ وہ اس قدر نیچ بھی ہے نمل کھل کے بتاؤنا منت تو کہ تمہارے قدر نے صرف اظہار نہیں کرنا اور بھی بہت کچھ کرنا ہے سارا تمسکر سے بولی تو نمل نے کہہ کہا لگایا نہیں یار وہ انس کا سرپرائز ہے وہ خود ہی بتا دے گا اس کے تنزیہ بعد پر منت کے آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا اب اسے اپنے آگا سائیں اور بابا سائیں کی نصیحتیں یاد آ رہی تھی نمل خدا کے لیے پلیز اب میری دوست دینا پلیز مجھے حویلی چھوڑ آئیں پلیز وہ روتی ہوئی بولی تھی مگر نمل نے اس کی سنی انسنی کرتے گاڑی کلب کے گیٹ پر روکی نمل نمل ہمیں صرف اس کی وجہ سے اس ٹائم آنا پڑا اس ٹائم تو یہاں کچھ خاص لوگ آتے بھی نہیں کرن مو بنا کر بولی تو نمل مسکرا کر رہ گئی ہم رات تک یہی ہیں اس نے جیسے کرن کو تسلی دی تھی پھر وہ سب گاڑی سے باہر نکلی البتہ منت اب سیٹ سے چپکی رونے میں مگن تھی وہ چاروں جب اسے یوں ہی چھوڑے اندر کی جانی بھر گئی تو منت کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا اس نے سوچا کہ وہ بھاگ جائے مگر افسوس گاڑی لوگ تھی وہ اب پھر سے رو رہی تھی اچانک اس کی نظر شیشے کی طرف گئی تو سامنے ایک نورمل نین نقوش والا پچیس چھپیس سالہ لڑکا کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی جیسے ہی اس نے لوگ کھولا اور بینہ کچھ کہے روتی بھی منت کو گسیڑ کر اپنے کندے پر ڈالا منت کی ساری مضاہمتیں بیکار رہی تھی اس نے منت کو لاکر ایک بیٹ روم میں کھڑا کی اور تیزی سے دروازہ لوگ کیا آنکہ اتنے صبر کے بعد تو مجھے حاصل ہو ہی گئی وہ خباسر سے اس کا جسم دیکھتا بولا تھا منت نے اس وقت سپیر یونی فارم پر کالی چادر سر پر روڑ رکھی تھی جس میں اس کا شاداب جہرہ بہت بلنور لگ رہا تھا چادر نے اس کے وجود کا مکمل ڈھاپ رہا تھا مگر پھر بھی وہ سامنے والی کی گلیز نظریں خود پر محسوس کرتی چادر ٹھیک کرنے لگی چلو آؤ تو میں دنیا کی رنگینیوں سے روشناس کرواؤں وہ کہتا اسے دسیڑ کر بیٹ کی چانی بھڑنے لگا تو منت نے چیخنا شروع کر دیا مگر یہاں تو سب ہی حیوان تھے خدارہ مجھے چھوڑ دیں وہ ہاں جوڑ کر بولی مگر انس نے اسے بیٹ پر دھکا دیا اور خود فوراں اس پر چڑھ دھوڑا ابھی وہ اسمبلی بھی نہیں تھی جب اس کے ہاتھوں کا گلیز لمز منت کو اپنے جسم پر محسوس ہوا اس کے گلے میں چیخیں گھوٹ کر رہ گئیں اب اسے اپنے جسم سے شدید نفرت ہو رہی تھی دل کر رہا تھا دوب مرے اب وہ کہاں جاتی اور جانے وہ اسے زندہ چھوڑتا یا اپنا گناہ چھپانے کی خاطر اس کی جان لے لیتا منت نے شدت سے اپنے مر جانے کی دعا کی تھی جیسے ہی انس نے اپنے لب اس کے چہرے کے قریب کیے منت نے جھٹکے سے کونی اس کے ہونٹوں پر ماری تھی وہ تکلیف سے پل کو پیچھے ہوا جب اس نے سائی ٹیبل سے گلدان اٹھا کر زور سے انس کے سر پر دے مارا اب اس کے سر سے کھون روانگی سے بہنے لگا شاید اسے اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ وہ اب ہواس کو رہا تھا منت اسے دھکا دیتی گلدی سے بیٹ سے اڑھی تھی اور زمین سے اپنی چادر لے کر خود کو دوبارہ اچھے سے کور کرتی باہر کی جانب بھاگی وہ چارو اپنی دنیا میں مگن تھی تو کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی اس کی آنکھوں سے بار بار پانی بہ رہا تھا مگر وہ آنسوں کی پروہ کیا بغیر بس بھاگتی جا رہی تھی جیسے ہی وہ مین روڈ پر آئی اچانک اس کا دن کیا کہ کسی ٹرک کے سامنے جا کر خود کوشی کر لے وہ حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی اور اب نہ ہی یہ زندگی جینا چاہتی تھی اس نے ایک دفعہ مڑ کر پیچھے دیکھا تو ان میں سے کوئی موجود بھی تھا تو ان میں سے کوئی موجود بھی تھا منت نے آج پہلی دفعہ آٹو روکنے کی خاتل ہاتھ آگے کر کے آٹو روکنے کا اشارہ کیا تو ایک آٹو فورن ہی اس کے قریب آ کر رکھا وہ اس وقت مردوں سے اس قدر خوف زیادہ تھی کہ اس کا دل آٹو والے کو دیکھ کر بھی گھبرا رہا تھا ایک تو اسے کافی دور جانا تھا دوسرا آٹو میں کوئی اور موجود نہیں تھا وہ آدمی پینتیس چالیس کے لگ بھگی تھا جی بیٹا کہاں جانا ہے وہ نرمی سے بولا تو منت نے اس کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھوں میں واقعی احترام تھا وہ اب کچھ مطمئن ہوتی جلدی سے آٹو میں سوار ہوئی اور اسے اپنے گاؤں کا نام بتایا وہ بھی اس کی حالت کے پیشے نظر کاموش ہو گیا کیونکہ اس کے سرخ آنکھیں ہی اسے بہت کچھ سمجھنے پر قائل کر رہی تھی شاید اسے ایک جوان جہان لڑکی کو یوں بیجاروں مددگار چھوڑنا ٹھیک نہیں لگا تھا منت نے چہرہ بھی چادر سے ڈھاپ رکھا تھا حالانکہ آنسو ابھی تک جاری تھے انکل دیکھیں میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتی میرے پاس نہیں ہیں میرا پرس کہیں کھو گیا ہے اور میں گھر میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی کہ میں آٹو پر آئی ہوں تو خدا کے لئے میری مدد سے انکار مت کیجئے گا وہ آنکھیں صاف کرتی بولی تو اس بیچارے نے سر اس بات میں ہلایا کوئی بات نہیں بیٹا روز اتنا تو کما ہی لیتا ہوں کہ بیوی بچوں کو تین وقت کا کھانا فراہم کر سکوں آج کسی کی مدد کر دوں گا تو یقین ان اللہ میرے رزق میں کمی نہیں کر دے گا وہ شفقت سے بولے تو منت کو تو سلی ہوئی تھی پینتالیس منٹ بعد وہ حویلی کے قریب پہنچے تھے اس نے آٹو پشلی گلی میں ہی رکوا دیا تھا تاکہ کوئی دیکھنا پایا اور شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ واقعی کوئی اسے نہیں دیکھ پایا تھا وہ حویلی میں داخل ہوئی تو نور اور آدیا شاہ کچن میں ہی تھی واقعی سب کہاں تھے وہ نہیں جانتی تھی وہ بھاگ کے اوپر اپنے کمرے میں آئی جہاں سہر گہری نیند میں سو رہی تھی منت کو اپنے وجود سے گھنا رہی تھی اس لئے وہ فوراں کپڑے لیتی واشنوں میں گھس گئی تھی پاپی دیر رونے کے بعد وہ باہر آئی اور وہ سہر کے پہلوں میں آکے بند کرتی لیٹ گئی تھی حال اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب وہ روتی روتی نیند کی وادیوں میں گھن ہوتی چلی گئی تھی سالار کا سار سالار کا سارا دن دماغ کھپانے میں گزر گیا تھا وہ شدید تھکا ہوا گھر آیا تو ملازمہ سے اسے یہی خبر ملی کہ ہانیا اور امان شوپنگ پر جا چکے تھے اور منت کبرے سے نکلی ہی نہیں تھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو آج بھی اسے سوٹے دیکھ کر سالار کو مزید گھسہ آیا تھا آج اس نے اپنا گھسہ تھکن سب کچھ منت کے وجود پر اتارنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا وہ اسے گھور کے علمالی سے ایک سادہ سی لیگ شرڈ اور ٹراؤزر لیتا شاور لینے چلا گیا جب وہ واپس لوٹا تو منت اب سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے بیٹ پر سر جھکائے بیٹھی تھی وہ سالار کو مہینوں کے بیمار ہی لگ رہی تھی سالار اس کے قریب آیا اور اسے نرمی سے اپنے حسار میں لیا وہ اس کی حالت سے اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ بہت ٹینس ہے اس کی اس نے منت سے حرام سے بات کرنے کا سوچا وہ جانتا تھا کہ کچھ گلتی اس کے بھی ہے وہ ہمیشہ غصہ ہو کر اسے مزید پریشان کر جاتا تھا وہ بھی اسے قریب پا کر اس کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں مون گئی وہ اس کے حسار میں اپنے آپ کو بے حد محفوظ اور پرسکون محسوس کرتی تھی کیا ہوا میری زندگی ایسے کیوں بیٹھی تھی وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا آہستہ آواز میں محبت سے بولا تو منت نے سسکی لی تو کچھ نہیں وہ گھبرا کر پڑھ لی تو سالار نے لمبی سانس کھینچے خود کو کنٹرول کیا منت آپ اعتبار کیوں نہیں کر پا رہی مجھ پر میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ بس ایک دفعہ مجھے بتا دیں میں چھٹکی میں آپ کی ٹینشن ختم کر دوں گا وہ اس کی کمر پر حسار مزید مضبوط کرتا بولا تو اس نے چہرہ اوپر کر کے بے بسید سے سالار کی آنکھوں میں دیکھا میں نہیں بتا سکتی وہ آنسو پیٹی بھی بولی تو سالار نے اس کی طرف دیکھا یعنی واقعی کوئی مسئلہ تھا اس کے ساتھ آپ مجھے سب بتا سکتی ہیں منت اگر آپ چاہیں تو وہ تھوڑی سکتی سے بولا تو منت نے آنکھے زور سے بند کر لی آپ میری بیوی ہیں مجھے حق ہے کہ میں آپ کے ہر مسئلے سے واقف ہوں آپ اس طرح کر کے مجھے بے حد پریشان کرتی ہیں وہ اسے تکیہ پر لٹا کر خود بھی اس کے قریب لٹا تو منت نے دوبک کر اس سے دور ہونا چاہا سالار نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر زور سے اس کی کمر کو جکڑ کر اسے قصے لگایا اب باپ بولیں گی اور میں سنوں گا وہ تحکم سے بولا تو منت نے آنکھوں بھری نظروں سے اسے دیکھا مگر سالار کی گھوری پر وہ موسور گئی وہ اسے کیسے بتا دیتی اتنا کچھ جانتی تھی سالار اپنی عزت کو لے کر کتنا پوزیسی بھے منت وہ جبڑے بینچے اس کے نام پر زور دیتا بولا تو وہ اس سے ڈرتی اس کے سینے میں جہرہ چھپا گئی پھر سالار کے زور دینے پر منت نے یوں ہی اس کے سینے میں سر دیو سے تمام بات بتا دی تھی اس کی بات پر سالار کی رگے تن چکی تھی اور آنکھیں لہو رنگ ہوتی اسے بھی خوف زدہ کر گئی تھی آپ نے کہا تھا آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے اس لیے میں نے آپ کو بتایا وہ جلدی سے بولی تو سالار نے خود کو قابو کرتے سر ہی لیا کس کے ہاتھ بھیجتی تھی آپ چیزیں اپنی دوست کے گھر وہ سنجیلی سے بولا تو منت نے ہنٹو پر زبان پھیری آبید انکل لے کر جاتے تھے اس نے اپنے ایک ڈرائیور کا نام لیا تو سالار نے سر ہی لیا تھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھے قریب کیوں نہیں آنے دیتی منت شاہ وہ اوپر ہوتا ہوا دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھتا اس پر مکمل جھکر بولا تو منت نے کبوتر کی طرح ہنکے میجنی آپ مجھے ڈیزرب نہیں کرتے وہ بند آخر سے ہی بولی تو تو سالار نے اسے ہورا یہ شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو اب تو نکاح ہو گیا ہمارا اب ان فضول بے مقصد باتوں کا کوئی فائدہ نہیں کہتے سات لب اس کے ادھ کھلے لبوں سے جوڑے تو منت نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے سانس لینے میں مشکل تو ہو رہی تھی مگر پہلے کی طرح رونا نہیں آ رہا تھا شاید اس لیے کہ وہ اپنا بوجھ اتار چکی تھی اور اب وہ خود پر بہتر محسوس کر رہی تھی وہ ویسے بھی اب اپنے شہر کا جائز ہے اسے نہ دے کر گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تھی سالار کی بے باقیاں جب حد سے بھڑ گئیں تو منت نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی مگر یہ کہاں ممکن تھا کہ اب وہ اپنی چلا سکتی سالار اس کے نرمہ گداز وجود کو حاصل کرتا مدھوش ہوتا چلا گیا تھا اس کی قربت میں نرمی ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ منت نے بھی اس کا ساتھ دینے شروع کر دیا تو سالار کے دل میں اتمنان ہوا یعنی وہ بھی راضی تھی پھر رات بھر سالار شاہ کی دہکتی قربت تھی اور منت سالار شاہ کا اس کی قربت میں سلکتا وجود سالار شاہ کب سے اس کی معصوم صورت میں کھویا تھا وہ ایک ہاتھ چہرے کی نیچے رکھے اس کی طرف قربت ڈی اے لیٹی تھی چہرے پر بے حد گلال بکھرا تھا جو یقین ان اس کی رات بھر کی قربت کا اثر تھا سالار کا دل اسے مکمل طور پر حاصل کر کے مطرور ہو چکا تھا رات میں اس کا شرمانہ جھجکتہ یاد کر کے سالار کے ہونٹوں پر مسکراہت بکری مگر وہ جانتا تھا منت کی نازف جان کے لیے اس کی شدتیں سہنا ممکن نہیں تھا مگر اس نے سہلی تھی وہ سسکیاں بھرتی اسے دور ہونے کا کہتی رہی تھی مگر سالار کے لیے اس وقت خود کو قابو کرنا ممکن نہیں تھا تو وہ نہیں رکا تھا اب اس کی گردن اور اپنی بیرڈ اور دانتوں کے نشان دے کر سالار نے ہونٹ بھینج لیا تھے جانے وہ کیسے اس کا درمہ دھوش ہو گیا تھا کہ اس کی نزاکت کا بھی نہیں سوچ سکا تھا وہ اب اس کی بلیک ٹی شرٹ میں وائٹ کمبل پیٹ تاکوڑے گہری نیند میں تھی سالار شاہب صرف بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا اس نے انگلی بڑھا کر منت کے چہرے پر بکرے اس کے باز سمیٹ کر پیچھے کیے تب ہی سالار کی نظر اس کے آدھ کھلے ہونٹوں پر پڑی جن تو کیا تھا ایک دفعہ پیر انہیں چھو کر محسوس کریں مگر وہ اس کی نیند کا سوچتے اپنے جذبات پر قابو پا گیا اور ریڈی رات وہ اس کی جان کو بہت مشکلوں میں ڈال چکا تھا مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لیے وہ خود کو کنٹرول کرنے کی خاتی راہت ساتھ یہ بیٹ سے اٹھ کڑا ہوا اور اس پر کمبل ٹھیک کرتا وہ سٹڈی میں چلا گیا آدھے جھنٹے بعد وہ باہر آیا تو نظر سیدھا بیٹ پر گئی تھی جہاں وہ پری پیکر سمٹ کر لیٹی تھی اب شاید اس کی نیند کھل چکی تھی تب ہی وہ آنکھیں کھولے بیٹ شیٹ پر کسی غیر مرئی نفتے کو گھور رہی تھی سالار اسے دیکھ کر بلکہ ہلکہ سا مسکرا کر اس کی جانی بھائیا گوڈ مارننگ مائلہ وہ اس کے قریب الٹا لیٹا اس کی آنکھوں میں جھانکا مسکرا کر بولا تو منت نے نظریں شرم سے جھکا لی اب اس کا سامنا کرتے اس کی جان نکلی جا رہی تھی سالار اس کی شرمات پر گہرا مسکرایا لوک ایٹ مائی آئیز وہ مہینی کیزی سے بولا تو منت نے چہرہ تکیہ میں چھپا لیا پلیز مجھے ایسے نہیں دیکھے مجھے شرم آتی ہے وہ گھبرا کر بولی تو سالار بھی اس کے قریب پاس تکیہ پر سرکتا لیٹ گیا تو آج کا سارا دن شرمات شرما کر ہی گزاریں گی آخر مجھے فیس کرنا ہی ہے آپ کو منت تو کتنی دیر یوں مو چھپا کر پڑی رہیں گی آخر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا سنجیلی سے بولا تو منت نے بخلا کر اس کے بازو کو ہاتھ سے سامتے دور کرنا چاہا تھا مگر سالار ہی کیا جو اس کی مضاہمتوں کا خیال کرتا یہاں دیکھنے تو صحیح چندہ وہ اس کا ہاتھ سام کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوا بولا مگر منت نے چہرہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح سالار شاہ کا زب ٹوٹ گیا تھا مجھے بات دوہرانا پسند نہیں یہ بات آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں وہ اچانک ہی مضبوطی سے اس کا وجود اٹھا کر بیٹھا تھا کہ سختی سے بولے تو منت نے بے یقینی سے اسے دیکھا آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں وہ معصومی سے آنکھ پٹ پٹاتی بولی تو سالار نرم پڑا آپ میری بات نہیں مانتی تو مجھے غصہ آ جاتا ہے اس نیچرل تو پلیس میری بات کو ایک ہی دفعہ میں سن گیا کریں اور فوراں عمل کیا کریں وہ سنجید کی سے کہتا اسے دھکی کر گیا وہ تو اس سے کسی میٹی جملے کی امید کر رہی تھی مگر سالار شاہ نے تو ڈانٹنا ہی شروع کر دیا تھا مجھ سے بات مت کریں وہ مو پھیرتی ناراضگی سے بولی تو سالار نے اس کی جانب دیکھا پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے خود کے قریب کرتے اچانک ہونٹ شدت سے اس کی پھولی سرک گال پر رکھے مرنت اس کی حرکت پر شرم سے سرک پڑی تھی ابھی تو آپ مجھے جانتی نہیں ہیں but no problem آہستہ آہستہ جان جائیں گی وہ مسکرا کر بولتا اسے پریشان کر گیا غصہ کرنے کے علاوہ بھی آپ میں کوئی غلط حرکت ہے وہ معصومیے سے ہیرس زدہ لہجے میں بولی تو سالار نے اسے خصے لگایا اس کے شرٹ لیس سینے پر مرنت کا چہرہ ٹچ ہوا تو وہ جھپ کر اسے دور ہونے کی ساتھی ہاتھ اس کے سینے پر لگ گئی anyway مجھے میری شرٹ دیں مجھے پہن کے نیچے جانا ہے وہ بداہر سنجیرگی سے کہتا اس کی جان ساکت کر گیا تھا آپ آپ کوئی اور پہن لیں please وہ کمبل خود پر اچھے سے اڑ کر غبراتی ہوئی بولی تو سالار نے مسکراہت دبائی کوئی اور پہن لیتا مگر آپ کا لمس اس پر لگ چکا ہے تو میں یہی پہننا چاہوں گا اس نے گھنبیر آواز میں کہتے ہاتھ جیسے اس کے پیٹ پر لکھے وہ بداہر کے کمبل میں چھپی شاہ میں کبھی بات نہیں کروں گی وہ موں پھلا کر بولی سالار نے آہ بھری یعنی وہ بھی اپنے بات دھمکی رکھتی تھی اچھا اٹھے چینج کر لیں وہ محبت سے اس کے آنکھوں میں دیکھتا بولا تو منت نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں میں لے کر دبایا آپ آنکھیں بند کرنے پھر میں واش لوں میں جاؤں گی وہ واش لوں میں بند ہوئی تو سالار بھی ایک شرٹ نکال کر بہنتا نیچے آ گیا وہ کچھ دیر لون میں واک کرنا چاہتا تھا باہر آ کر اس میں فون نکالو اور ایک نمبر ملایا ہاں سمیر ابھی سے پوچھو کہ وہ تمہاری بھابی کی جس نمل نامی کولیگ کو چیزیں وغیرہ دے کر آتا تھا وہ کس کی بیٹھی ہے اور کہاں گھر ہے ان کا مجھ سے پھر رابطہ کرو وہ سنجیر کی سبورت تو سمیر نے آگے سے کچھ کہا نہیں کچھ خاص مسئلہ نہیں ہے میں خود نبٹا لوں گا اس نے کہہ کر پور کارٹی اور ایک دفعہ پیر اس کا دماغ منت کی رات کی باتوں اور رونے کو سوچنے میں مشہور ہو گیا تم سے تو بہت جلد نمٹوں گا میں لڑکی تم نے میری بیوی کی عزت داگدار کروانا چاہیی تھی نا تو اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ لڑکیوں کی عزت کس قدر نازلک ہوتی ہے جسٹ ویٹ اینڈ ووچ وہ خیال میں ہی نمل سے مخاطب ہوتا جبڑے بینج کر بولا تھا آپ آرام کریں مجھے چھوٹا سا کام ہے باہر میں وہ کر کے آتا ہوں پھر رات ڈینر پر چلیں گے سالار شاہ اس سے مخاطب ہوا جو اس وقت قسلمندی سے بستر میں چھوپی تھی کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اکیرہ چھوڑ کر وہ اداس ہوتی بولی تھی کیونکہ کلحانی اور امان بھی حویلی جا چکے تھے آپ اکیلی نہیں ہیں ملازم ہیں گھر پر اور میں جلد آ جاؤں گا اب تب تک سو کر بھی نہیں اٹھی ہوں گی وہ اس کے گال پر ہونٹ رکھتا پیچھے ہوا اور محبت سے بولا تو وہ بھی خاموش ہو گئی سالار گھر سے نکل کر ریش ڈرائیونگ کرتا گاؤں کے جانب روان ہوا تھا وہ آج ہی نمل کے متعلق تمام جان کرنی لینا چاہتا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے وہ اسی فوق ہونے والا ہے سفید شاہ اتار کر ایک کرتی پر رکھی بس سلام بیٹھو وہ خود ایک چار پائی پر بیٹھتا اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو سمیر بھی بیٹھ گیا سائن آبید لالہ سے پوچھا میں نے تو پتا چلا وہ بی بی حاکم شاہ کے ساتھ زادی ہیں اور ان کا گھر کے ساتھ ہی ہے سمیر نے اسے معلومات دی تو سالار کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا حاکم شاہ کو وہ جانتا تھا وہ بھی انہی کے کاؤں کے زمیندار بڑیرے تھے مگر جانے کیوں ان کے خاندان میں شاہوں جیسے گیارت نہیں پائی جاتی تھی سالار کو اب سمجھ آیا تھا کہ ایسا کیوں تھا حاکم شاہ کا بھائی تھا نادر شاہ حاکم شاہ کا بھائی تھا نادر شاہ جس کا صرف اے کی بیٹا تھا آنس شاہ جو بہت آوارہ قسم کا لڑکا تھا سالار نے دو تین مرتبہ اس کے متعلق گھٹیا ترین باتیں سنی تھی اور اسسٹنٹ کمیشنر ہونے کی خاطر اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ انس شاہ کو بھی بے گناہوں یہ زندگی برباد کرنے کے گناہ میں جیل گھسیٹے گا مگر جب یہ بات سرمان اور مراد شاہ کو پتا چلی تو انہوں نے سالار کو سکتی سے منع کر دیا کہ تم گاؤں والوں کے معاملات میں نہیں پڑھو سالار کے کافی سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں مانے تو اس نے بھی انس شاہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا مگر اب بات اس کے بیوی کی تھی اب وہ یقیناً اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا پہلے تو اس کا ارادہ نمل کو سبق سکھانے کا تھا مگر وہ سالار شاہ تھا جو عورتوں سے مقابلہ کرنا مرس کی کم ذرفی اور بزروں کے لابے کچھ نہیں سمجھتا تھا شکریہ اب میں چلتا ہوں حویلی میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں گاؤں آیا تھا وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو سمیر دوبارہ اس کے عدب میں کھڑا ہوا تھا سالار اپنی شاہ لٹھا کر کندھوں پر ڈالتا پرادو کی طرف آیا اسے گاؤں کے ایک دو دوستوں سے ملنا تھا ان سے مل کر وہ واپسی کے لئے نکلا سالار نے یہی سوچا تھا کہ وہ شہر جا کر سب سے پہلے انس کے خلاف ایک مضبوط کیس بنائے گا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں کیسا ہولناک منظر اس کا انتظار کر رہا ہے سالار کو گھر تک پہنچے آدھا گھنٹا ہی لگا تھا سالار کا دل جانی کیوں زور زور سے دھڑکتا کچھ غلط ہو جانے کا امکان دے رہا تھا سالار دیزی سے اپنے کمرے کی جانی بھایا کیونکہ وہ جلدہ جلد منظر کو دیکھنا چاہتا تھا مگر جیسے ہی اس نے قدم کمرے میں رکھے سالار شاہ کے قدم ڈگمگائے تھے سامنے ہی اس کی زندگی اس کے جینے کی وجہ اس کی عزیزت جان بیوی خون میں لطپت شیشے کی میز کے پاس پڑی تھی اس کی آنکھیں بلکل بند تھیں اور وجود بلکل ساکت کہاں جا رہی ہیں آپ مجھے اکیلہ چھوڑ کر اس کے الفاظ سالار کے کانوں میں گنجے تو وہ بھی ساکت ہوا تھا سالار شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ قدم کیسے آگے بڑھائے دل تھا کہ سینہ پاڑھ کے باہر آنے کو ہمک رہا تھا پھر بے لاکر اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے قدم آگے بڑھائے تھے منت منت اٹھیں آنکھیں کھولیں منت اس کا سر اپنی گود میں رکھتا اس کی گال سب تو پاتا چلایا تھا اس کا وجود بلکل بے حرکت ہو چکا تھا جو سالار شاہ کو خوف دادا کر رہا تھا سر پر گہرا زخمتا جانا سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا سالار فورن اٹھا اور اسے اپنی گود میں بھرتا باہر کی جانب بھگا تمام ملازمین اس کی گود میں موجود وجود کو دیکھ کر سڑپے تھے اب منظر کچھ جون تھا کہ سالار ایک چیئر کو بیٹھا بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا جب اس کی نظر باہر آتی ڈاکٹر پر پڑی تو وہ تیزی سے ان کی جانب بھڑا آئم سوری مسٹر سالار شاہ پٹ آئپ کی بائی کچھ وقت پہلے ہی اپنی جان کو چکی ہے ان کے الفاظ سن کر سالار کا بس نہیں چلا تھا کہ ڈاکٹر کو شوٹ کر دیتا جو اس کی بیوی کے متعلق جانے کیا کہہ رہی تھی یہ کیا بکواس ہے ابھی جائیں اور ٹھیک کریں میری منت کو وہ اس قدر بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ ڈاکٹر بھی خوف زیادہ ہوتی ہیں یہ بکواس نہیں ہے حقیقت ہے آپ اسے جتنی جلدی قبول کریں گے آپ کے لئے آسانی رہے گی آپ اپنی فیملی سے کسی کو بلوالیں اور یہ پیپرز پیل کر دیں پھر آپ ڈیٹ بوڈی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر نے دوبارہ اس کے کانوں میں زہر گھولا اور واپس اندر کی جانی بھڑ گئی تھی اب کی بار سالار شاہ بالوں کو مٹھیوں میں جگڑتا چیر پر بیٹھتا چلا گیا آج وہ مضبوط ٹوٹ کر رہ گیا تھا دل کر رہا تھا چیک سیکھ کر روئے اس کے حواس بلکل اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے دماغ میں بس وہ منظر لہر آ رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا منت میری جان پلیز مجھے یوں مت ستائیں لو ٹائم منت خدارہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے اور نام آنکھوں سے قرب زدہ لہجے میں بولا اسے یوں ہی بیٹھے بیس منٹ ہوگے تو ایک نظر اس تک آئی مسٹر سالار ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کینڈلی اپنے گھر سے کسی کو بلوائیں یا پھر ہمیں کنٹیکٹ دیں ہم انفارم کر دیتے ہیں آپ کی فیملی کو وہ پروفیشنل لہجے میں بولی تو سالار نے صرف نظروں اٹھا کر اسے دیکھا پھر اس نے جانے کیسے اس نرس کو امان کا نمبر لکھوایا تھا وہ خود بھی اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا تو حویلی میں خبر کیسے دیتا آپ مجھے ڈیزرڈ نہیں کرتے پلیز مجھے ایسے نہیں دیکھیں مجھے شرم آتی ہے شاہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ مجھے اکیلہ چھوڑ کر اب اس کی تمام باتیں سالار کو شدہ سے یاد آ رہی تھی کاش وہ گاؤں آ گیا ہوتا تو آج اس کی منت اس کے بہت قریب بلکل محفوظ ہوتی وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ قسمت میں لکھا ہو کر رہتا ہے اگر وہ اس وقت منت کے پاس بھی ہوتا تو موت کو روک نہیں سکتا تھا اس کے بعد بھی تین دفعہ نرس نے آ کر اسے کہا کہ وہ پیپر سائن کرے اور آ کر کہ وہ پیپر سائن کر دے آ کر مگر سالار میں ہمت نہیں تھی وہ زہریلے الفاظ پڑھنے کی جانے حویلی اوالوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی یہ خبر سن کر نادیا شاہ تو جوان بیٹی کی موت کا سن کر بیگانی ہی ہو گئی تھی اچانک سالار کو اپنے کندے پر کسی کا مضبوط ہاتھ میں حسوس ہوا تو اس نے مرکر اپنی بائیں جانب دیکھا تھا جہاں سلیمان شاہ گمزتہ تاثرات لیے ہونٹ بینچ کر کھڑے تھے وہ جھٹکے سے اڑتا ان کے سینے سے لگا تو انہوں نے اس کی کمر تھپ تھپ آئی بابا وہ کیسے چلی گئی بابا بابا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ جو بہت مضبوط بنا پھرتا تھا اچ باب کے سندے پر سر رکھتا آنسو بہا رہا تھا سالار مضبوط بنو مرد نہیں روتے چلو آنکھیں ساف کرو اور آؤ حویلی چلیں ایمبولنس حویلی کے لیے نکل چکی ہے بیٹا انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے کہا تو سالار نے چڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا کیا اس نے کبھی تصور بھی کیا تھا کہ اس کی منت کبھی ایمبولنس میں بھی سفر کرے گی اور وہ بھی زندگی کا آخری سفر پھر سلیمان شاہ سے کوریڈور ملائے جہاں مراد شاہ موجود تھے امان شاہد ایمبولنس میں گیا تھا مراد شاہ بھی سالار کو کافی دیر گلے لگا کر کڑے رہے تھے ان کی چھوٹی اسی بیٹی اپنے آخری مقام کو چل بسی تھی اور انہوں یقین ہی نہیں آ رہا تھا سلیمان شاہ نے دونوں کا سنبھارہ تاکہ وہ جلد از جلد حویلی پہنچیں لال حویلی میں اس وقت صفائے ماتم بچھا تھا ہر طرف چیخوں اور بینوں کی آواز گونج رہی تھی گاؤں کی عورتیں بھی ان چاروں قوتین کو روتے تڑپتے دیکھ اپنے آنسوں نہیں روک پا رہی تھی نادیہ شاہ اور سہر کو تو بار بار بھی ہوشی تاری ہو جاتی تھی کچھ عورتیں ان پر پانی کے چھیٹے مار کر انہیں جگاتی تو وہ چیک چیک کر پھر بھی ہوش ہو جاتی ہانیاں کسے کل ہی اللہ نے خوش خبری سے نوازا تھا اب سب بھولے حلق پھاڑ کا چیک رہی تھی یہ ناغہانی آفت بھی تو ایسی تھی کہ کسی کو اپنا ہوش تک نہیں تھا نور شاہ بھی کب سے روئے جا رہی تھی آخر وہ بچپن سے ان کے ہاتھوں میں پلی بڑھیں تھی اور اب تو ان کے اکلوتے بیٹے کی منچاہی بیوی تھی وہ اکرہ شاہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی روتی چلاتی حویلی آئی تھی بتیجی کی موت کی خبریں اور پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی سہر کو ابھی ہوش آیا تھا اور اب وہ لاؤنج میں صوفے کے پیچھے کانوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھیں کتھ کو بے خبر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان سب کی چیکھیں اسے پھر حقیقت میں لا پٹکتی تو وہ بھی زب کھو کر بلند آواز میں چیکنے لگتی جب حویلی کے اندر ایمبولنس داخل ہونے کا شور مچا تو نادیہ شاہ دھوڑ کر باہر بھاگی تھی یہاں تک کہ انہیں اپنے ڈپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا وہ ایمبولنس تک آئیں جہاں امان اور افراہیم کے ساتھ کچھ ملازم سٹریچر کو ایمبولنس سے باہر کسیڑ رہے تھے وہ سب کو پیچھے دکیل دی آگے ہوئے اور منت پر جھکتی اس کا وجود خود میں چھپا گئیں دور رہو میری بیٹی سے تم سب اسے سونے دو جب اس کی نیند پوری ہوگی تو یہ خود اٹھ جائے گی کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا سنا تم سب نے وہ زور سے چھکی تو امان نے آگے بھڑھ کر انہیں اپنے حسار میں لیا اور اپنی شال اتار کر ان کے گردے پیڑ دی جب باقی سب سٹریچر کو لون کی جانب لے گئے تھے امان دیکھو دیکھو بیٹا وہ سب تمہاری بہن کی نیند خراب کر رہے ہیں جاؤ جا کر انہیں دور کر رہو منت سے یہ سب کیوں جما ہو رہے ہیں ہمارے گھر بیٹا نکال دو سب کو یہاں سے وہ امان کا چہرہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں بھرتی بولی تو امان نے عذیت سے آنکھیں میچ کر کھولی پھر وہ دو تین منٹ زبردستی انہیں اپنے سینے میں بہج کر کھڑا رہا کیونکہ وہ بلکل اپنے ہواس میں نہیں لگ رہی تھی تب ہی گیٹ سے کافی ساری گھڑیاں اندر داخل ہوئی اور ان میں سے باقی تینوں مرد نکلے مراد شاہ تو تیزی سے لانچ کی طرف گئے تھے اور منت کو اٹھا کر چار پائی پر منتقل کیا پھر انسٹریچر واپس لے جایا گیا تو ایمبولینس حویلی سے نکلتی چلی گئی اب حویلی میں خواتین کا رش بڑھتا ہی جا رہا تھا مرد اثرات سیدھا مردان کھانے جا رہے تھے کیونکہ لان میں ان کے خاندان کی تمام حورتیں موجود تھیں سلیمان شاہ بھی مردان کھانے کی طرف بڑھے تھے البتہ سالار نے قرب سے ایک نظر پورے لان میں دھوڑائی تھی ہر طرف چیخوں کی آواز تھی سالار جو کچھ پل یقین نہیں کر پایا تھا اب سب سمجھ چکا تھا مگر قبول نہیں کر پا رہا تھا سالار کیا ہو گیا ہماری بچی کو اکرہ شاہ روتی ہوں اس کے پاس آئیں اور اس کے سینے سے لگتی بولنی تو وہ تڑپا مگر بولا کچھ نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے پھر امان نے آدھی شاہ کو اکرہ شاہ کے حوالے کیا تھا اور سالار کا ہاتھ تھامتہ مردان کھانے کی طرف چلا گیا تھا شام کو ہی نمازے جنازہ رکھا گیا تھا کیونکہ ان کے ہامائیت کو جلدی دفنا دیا جاتا تھا جب جنازے کا وقت آیا تو منت کے چاروں محرم آ گیا تھے گاؤں کی تمام عورتیں انہیں جگہ دیتی ہیں ایک طرف ہو گئی تھی مگر نادیا بیگم اور سہر چار پائی کو چھوڑنے پر ازامن نہیں ہو رہی تھی مراد شاہ نے بیوی کو زبردستی پکڑ کر چار پائی سے الگ کیا تھا اب اکرہ شاہ نے سہر اور نوشاہ نے نادیا شاہ کو سنبھال رکھا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ان کی منت حویلی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چلی تھی اور وہ سب بے بسی زمین پر بیٹھتی چلی گئی چیک چیک کر سہر کے گلے میں تکلیف ہو رہی تھی مگر اس کے زاروں خطار آنسو ابھی بیرو ماں تھے شام ہو چکی تھی تو اکرہ شاہ اور نوشاہ جو کچھ کچھ حقیقت کو قبول کر چکی تھی ان دونوں نے ملازمات سے کہہ کر سہرہ سیٹ اپ لاؤنج میں لگوایا تھا سہر اب بلکل ساکی سی ویران آنکھیں لیے گھاس پر بیٹھی تھی آج اس کا کھلا کھلا شاداوی چہرہ ملچھاسا گیا تھا نادیا شاہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر ہی نیچے بیٹھیں تھی باقی سب اندر جا چکے تھے بس کچھ خواتین ہی لاؤن میں موجود تھی نور بیگم نے آ کر ان دونوں کا زبردستی یہاں سے اٹھایا اور اندر لے گئی ان کی حالت کے پیش نظر ان کا ارادہ ان دونوں کے نیت کی گولیاں دے کر سلانے کا تھا ان دونوں کے ایک صوفے پر بٹھا کر انہوں نے سلیمان شاہ کو فون کیا تاکہ ان سے مشورہ کر لیں مگر ان کا کہنا تھا کہ انہیں ہرگز نہیں سلانا چاہیے اس طرح ان کا سارا گم ان کے دماغ پر سوار ہو جائے گا جتنی دیر وہ روئیں گی اتنا ہی ان کا غم ظاہر ہوگا تو نور شاہ نے انہیں خدافز بولا اور روتی ہوئی ہانیا کے قریب آئیں جو صوفے سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھی گھٹنوں میں مو دیئے روئے جا رہی تھی ان کا ارادہ تھا کہ ہانیا کو کہیں کہ ان دونوں کو بہلانے کی کوشش کرے مگر اس کو اپنی حالت دے کر وہ مزید پریشان ہوتی واپس کچن میں آ گئی آہستہ آہستہ شام رات میں بدلی تو سب بولتے ہیں اپنے گھروں کو چلی گئی تھی اب رویلی میں صرف اکرا شاہ اور دو تین قریبی خواتین ہی رکنے والی تھی نور بیگم نے کھانا بنوایا تھا کیونکہ ان کے ہاں باہر سے کھانا لینے کا رواج نہیں تھا کھانا بن گیا تو مردان کھانے میں بھی بھی جوایا گیا تاکہ وہاں کے مہمان اور رویلی کے مرد بھی کھانا کھا لیں سہر ہانیا اٹھیں بیٹا اوپر چلیں میں اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلا ہوں اور بھابی آپ بھی آئیں اوپر خدا کے لیے دونوں لے لیں دوپہر سے پانی بھی نہیں پیا آپ سب لیں نور شاہ صاحب میں امانوں کو کھانا کھلا کر ان تینوں کی طرف آئیں تھی واقعی سب خواتین اپنے کبروں میں جا چکے تھے اور اکرا شاہ بھی کھانا کھا کر اس وقت اپنے کبرے میں نماز ادا کرنے گئی تھی مجھے بھوک نہیں ہے مورے ہانیا کہتے دوبارہ سے گھٹنوں میں سر گرا گئی البتہ باقی دونوں نے جواب بھی نہیں دیا تھا نور بیگم اب بے بسی سے کھڑی تینوں کو دیکھ رہی تھی تب ہی لاؤنج میں امان سلمان اور مراد شاہ داکل ہوئے تھے تینوں کافی تھکے تھکے سے لگ رہے تھے ان کو آتے دیکھ کر نور بیگم نے جلدی سے ان تینوں کے دوبارے ضرورت کیے تھے وہ آ کر سوفوں پر بیٹھ دے تو نور بیگم نے ان کی طرف دیکھ البتہ باقی تینوں کے وجود میں بھی حرکت بھی نہیں ہوئی تھی سالار شاہ نہیں آئے وہ بیٹے کو یاد کر کے فکر سے بولی تو مراد شاہ نے نفی میں سر ہی لیا تھا کہتا ہے حویلی آنگا تو وہ یاد آئیں گی اس لئے مردان کھانے ہی رکوں گا امان نے اس کی بات دورائی تو نور شاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے ان کی یاد تو اب ہر موقع پر ہمارے ساتھ ہوگی وہ تکلیف اور اداسی سے مسکراتی ہوئی بولی انہوں نے کھانا کھایا مراد شاہ کے سوال پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی ابھی کھانے کے لئے ہی اٹھا رہی تھی مگر تینوں ہی نہیں سن رہی وہ دکھ سے بولی تو امان نے عذیر سے انہیں دیکھا پی روٹ کر ان کے سوفے کے پاس آ بیٹھا اور ان کے ایک طرف سہر اور دوسری طرف نادیہ شاہ بیٹھیں گی تو اس نے دونوں بازوں کے حسار میں ان دونوں کو لیا نادیہ شاہ تو ابھی بھی خاموش اور ساکی تھی اس جب کہ سہر اپنے لالا کلم سپا کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی اس پر رونے پر ہانیہ بھی بلند آواز میں رونے لگی تھی نور شاہ نے ہانیہ کو خود سے لگایا مگر اب وہ چیخیں مالتی پاگل سی ہو رہی تھی سہر نے امان کا کمیز دونوں ہاتھوں میں جکر رکھا تھا اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا رکھا تھا سہر سنبھالیں خود کو بچے یوں کب تک آپ روتی رہیں گی کھانا پینا چھوڑ دیں گی ہاں آپ کے اس سب سے منت واپس تو نہیں آ جائے گی گڑیا بلکہ اس سے تکلیف ہوگی آپ کے رونے سے امان اس کے سر پر تھوڑی رکھتا نرمی سے اس سے سمجھاتا ہوا بولا تو سہر نے جلدی سے سر ہی لائیا تھا اب وہ بے آواز آنسو گرا رہی تھی جو امان کی کمیز کو بھگو رہے تھے نادیہ شاہ تیزی سے اٹھ کر اندر کی طرف جانے لگی جب مراد شاہ نے اٹھتے انہیں بازو سے پکڑ کر روکا کہاں جا رہی ہیں آپ وہ روب سے بولے تھے نادیہ شاہ نے ایک نظر ان کے ہاتھ کو دیکھا پھر راضیت سے ان کی آنکھوں میں دیکھا پریشان مت ہوں خودکشی کرنے نہیں جا رہی جانتی ہوں اب تو بس یوں ہی مردوں کی طرح زندہ رہنا ہے وہ تلقی سے مذکرا کر بولنی تو سب کو ہی تکلیف ہوئی تھی بھابی اب ان کا کھانا کمرے میں بھی جوا دیں وہ نور شاہ سے کہتے نادیہ بیگم کا ہاتھ ہامیں اوپر کی طرف بڑھے تھے آمان نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا جو ابھی بھی رو رہی تھی پھر سہر کو چپ کروانے لگا نور بیگم ملازمہ کے ہاتھ نادیہ بیگم کا کھانا بھی جوا کر اٹھرے میں کھانا لے کر لاؤنج میں آ بیٹھیں پھر انہوں نے نوالہ بنا کر سہر کو زبردستی دیا تھا جب انہوں نے ایک نوالہ ہانیہ کے ہوتوں کے پاس کیا تو وہ مو پیر کا روٹ کڑی ہوئی اس نے قدم سیڈیوں کے طرف بڑھائے ہی تھے جب آمان کی جنگارتی آواز کانوں میں پڑھتے ہی اس کے قدم تھمیں ہانیہ فور رن واپس آئیں اور کھانا کھائیں نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ بلند آواز میں سکتی سے بولا تو ہانیہ انہی قدموں پر واپس مڑی اور ایک سوفر پر جا بیٹھی سمیہ ایک ٹرے میں ہانیہ کا کھانا لائیں اس نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا بیٹا میں کھلا دیتی ہوں یہی سے نوشہ اپنی ٹرے کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی نہیں تائی آپ سہر کو کھلائیں یہ خود کھا لیں گی وہ روپ سے بولے تو نوشہ بھی خاموش ہو گئی البتہ سہر جو خود اب بس کہنے والی تھی آمان کو ہانیہ کو ڈانٹ سے دیکھ کر خاموشی سے کھانے لگی میں روم میں جا رہا ہوں یہ ختم کر کے پور رنائیں اور سہر آپ نے بھی اچھے سے کھانا کھانا ہے بچے آمان اٹھتا دونوں سے مخاطب ہوا تو دونوں نے ہی سر ہی لائے میری پیاری بیٹیاں روشہ انہیں دیکھتی محبت سے بولی تھی کمرہ اس قدر دھوئے سے بھرا تھا کہ اگر کوئی یہاں داخل ہوتا تو خانس خانس کر رہ جاتا سالار شاہ اب بھی سگرٹ کا ایک ٹوٹا ٹکڑا ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا وہ بکری بکری حالت میں بیٹھ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھا تھا دکٹر اس نے بتایا تھا کہ منت کے سر میں کوئی نوکھیلی چیز لگی ہے سر پڑ جانے اور خون شدت سے بہنے کے باعث اس کی جان گئی ہے جب سالار اس کمرے میں آیا تو وہ ٹیبل کے پاس پڑی تھی یعنی ٹیبل کا کونہ اس کے سر میں لگا تھا کس قدر سخت ناغہانی حافت تھی نا کاش آپ کے جگہ میں ہوتا منت کاش آپ مجھے چھوڑ کر مجھ جاتی ابھی تو ہم نے ساتھ بہت زندگی بہت خوبصورت لمحات گزارنے تھے میری جان آپ نے جانے میں بہت جلدی کر دی بہت وہ آہستہ آواز میں منت سے مخاطب ہوا پھر اچانکی سگرٹ پھینکتا وہ بال دونوں ہاتھوں میں جگڑتا چہرہ گھٹنوں میں دے گیا آج سالار شاہ بھی چہرہ چھپائے آنکھوں بہا رہا تھا وہ بھی منت سالار شاہ کے بجا سے آج منت کو گئے تین دن ہو چکے تھے نادیہ بیگم تو اب کچھ حد تک سنبھل گئی تھی مگر ہانی اور سہر کی وہی حالت تھی سالار بغیر ایک دفعہ بھی حویلی آئے واپس شہر جا چکا تھا نہ وہ کسی کی کال پٹ کر رہا تھا نہ واپس آ رہا تھا نور بیگم اسے لے کر بہت فکر مند تھی دوسری طرف امان اور مراد شاہ بھی مرد ہونے کے ناتے حقیقت قبول کر چکے تھے مگر سب بھی سہر اور ہانی کے لئے بہت پریشان تھے اب مہمان سارے گھروں کو لوٹ گئے تھے جبکہ ایک رہ شاہ دن میں ایک مرتبہ ضرور چکر لگا لیا کرتی تھی اس وقت وہ چاروں لاؤنج میں موجود تھی اور مرد مردان کھانے میں ہی تھے کیونکہ وہاں روز کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا تھا ہانی اور سہر ابھی بھی رو رہی تھی سہر تو نیچے سوفے کو پاس بیٹھی سوفے پر ہی سر رکھے رو رہی تھی جبکہ ہانیہ سوفے پر بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی ہانیہ بیٹا آپ تو میری سمیدار بیٹی ہے نا پھر کیوں رو رہی ہیں اس طرح اللہ کا فیصلہ تھا جو ہمیں ہر حال میں قبول کرنا ہے بچے نادی شاہ اس کو خود سے لگا کر محبت سے بولی تھی کیونکہ اس کی پرگننسی کا بھی سٹارٹ تھا اور ان دنوں اسے بہت گیر چاہیے تھی مگر نہ وہ کچھ کھا رہی تھی اور نہ ہی رونا بند کر رہی تھی آمان ڈان ڈپڑ کر ہی اسے کھانا کھلواتا تھا مگر جیسے ہی وہ کہیں جاتا ہانیہ کھانا وہیں چھوڑ دیتی نادی اور نور شاہ اسے سمجھا پھجا کر سہر تھک گئی تھی سہر ان کا ہاتھ تھامتی لڑکڑاتی آواز میں بولی تو انہوں نے اسے خود میں بھیج لیا نہ میری جان ایسے نہیں بولتے اللہ میری بیٹی کی لمبی عمر کرے دنیا جہاں کی خوشیاں میری بچی کے نصیب میں لکھے وہ آسو بیتی بولی تھی منت لیز آپ آ جائے نا میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں وہ منت سے مخاطب ہوتی بولی تو ہانیہ بھی رونے لگی وہ یوں ہی رو رہی تھی جب آمان سلمان اور ملال شاہ لاؤنج میں آئے انہیں ابھی بیس حالت میں دیکھ کر ایک پریشان انہیں ابھی بیس حالت میں دیکھ کر وہ پریشان ہوئے تھے ہانیہ روح میں چلے فورا آمان زور سے دھڑا تو ہانیہ خوف زدہ ہوتی نادیا شاہ کے سینے میں چہرہ چھپا گئی جبکہ اب رو رو کر اس کی ہچکیاں شروع ہو چکی تھی آمان نے کہر برساتی نظر اس پر ڈالی پھر تیزی سے اس تک آیا اور اس کا بازو جکڑ کر اسے کھینج کر کھڑا کیا آرام سے آمان یہ کیا کر رہے ہیں مراد شاہ کی آواز پر اس نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا اور ہانیہ کو گسیڑ کر کمرے کی جانب لے جانے لگا سہر یہاں آئے میرے پاس مراد شاہ نے نادیا شاہ کے کندے میں چہرہ چھپائے بیٹی سہر کو پاس بلایا تو نادیا بیگم نے تو خود سے الگ کرتے ان کے پاس جانے کا کہا وہ بھی اٹھتے ان کے پاس آ بیٹی تو مراد شاہ نے اس کے کندے اور ہاتھ کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سے سینے سے لگایا ایک بیٹی کھو چکے ہیں اب دوسری کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتے بیٹا اسی لئے آج کے بعد آپ کو روتا نہ دیکھوں وہ سنجیدگی سے بولے جو سہر نے سر ہیلایا تھا جائیں جا کر آرام کریں اور یاد رہے اکیلے میں بھی نہیں رونا میری بیٹی نے ان کی بات پر وہ ٹھیک ہے بابا کہتی اوپر چلی گئی جبکہ وہ سب بھی اپنے کمروں کو چل دیئے تھے کل بھی سمجھایا تھا آپ کو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس طرح کر کے خود کو اور میرے بچے کو کیوں تقلیف پہنچا رہی ہیں ہانیا امان اس کا کپ کپاتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر اس کے آنکھوں میں دیکھتا بولا وہ ایسے کیوں چلی گئی امان آخر کیوں ہانیا امان کے سینے پر سر رکھتی بھیگی آنکھوں سے اس کے آنکھوں میں دیکھتی بولی تو امان کو دل میں شدید تقلیف ہوئی تھی بھولنا تو اس کے لئے بھی مشکل تھا اپنی بہن کو مگر وہ کوشش کر رہا تھا وہ اللہ سے اتنی ہی زندگی لائی تھی ہانیا ہم سب یا اس کے بس میں کچھ نہیں تھا امان اس کی کمر سے ہلاتا ہوا بولا تو ہانیا نے چہرہ اس کے سینے میں اچھ پایا ہانیا اب آپ خیال رکھیں اپنا میری جان بس بہت رولیا آپ نے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی خوشی عطا کی ہے وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا تو اس نے بھی سر ہیلایا اب آ کر سو جائیں اور صبح سے بلکل فریش ملے مجھے آپ وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کے پیشانی پر پیار کرتا ہوا بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی پھر جی کہتی اٹھ کر ڈریسنگ میں اپنا نائٹ سوٹ پہننے چلی گئی پیچھ ہمار نے تین دفعہ سالار کا نمبر ٹرائی کیا تھا جو بن جا رہا تھا پھر ہانیا کو باہر آتے دیکھ کر اس نے سر سائٹ ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنے قریب سر کرتا آنکھیں بند کر گیا آٹھ ماہ بعد سہر جائیں بیٹا ہانیا کو نیچے لے کر آئیں آج سالار نے آنا ہے تو سب مل کر کھانا کھائیں گے نادیا بیگم نے سہر کو مخاطب کیا تھا جو صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹی میکزین دیکھ رہی تھی جی مورے ابھی چاہتی ہوں وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کر اوپر کی طرف چلی گئی تھی پیچھے نادیا شاہ ایک گیری سوچ میں گرک ہوئی کل راتی مراد شاہ نے ان سے بات کی تھی کہ سلیمان شاہ آقا سائی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سالار کی شادی سہر سے کر دی جائے نادیا بیگم تھوڑا پریشان ہوئی تھی کیونکہ منت ابھی صرف 18 سال کی تھی جبکہ سالار 30 کا ہونے والا تھا منت میرا خیال ہے یہ یہ اس کے بال سہر کی ایج لکھی ہوگی انہوں نے کیونکہ سہر ابھی صرف 18 سال کی تھی جبکہ سالار 30 کا ہونے والا تھا اور ویسے بھی سالار ان دنوں بے حد کٹور اور کم گو ہو گیا تھا وہ مہینے میں ایک دو بار یہ حویلی چکر لگاتا تھا اور یہاں آکر بھی زیادہ تر خاموش رہتا تھا نور اور سلیمان شاہ نے گئی مرتبہ اسے سمجھایا تھا کہ وہ شادی کر لے مگر یہ بات تو جیسے اسے آگ لگا دیتی تھی پھر ہوتا یہ کہ وہ جو پہلے کبھی کبار اپنا چہرہ دکھا دیتا تھا پھر بالکل ہی شہر کا ہو کر رہ جاتا نادیا شاہ جانتی دی وہ جتنا بھی ظالم ہو جائے سہر کو تکلیف نہیں پہنچائے گا آخر وہ اس کے گھر کی لڑکی تھی اور یہ نادیا بیگم کی خام کیالی کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سب سہر کو کس آگ میں جھوکنے والے ہیں انہوں نے مراد شاہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سہر کو ہرگز نہیں منائیں گی آپ کا فیصلہ ہے تو بیٹی کو بھی خود راضی کیجئے گا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ خود بات کر لیں گے سہر سے وہ پریشان اس لیے بھی تھی کہ پہلے ہی انہوں نے سہر کو بہت مشکل سے نارمل کیا تھا وہ منت کے گم سے کسی طور نہیں نکل رہی تھی مگر ان کی توجہ اور پیار کا اثر تھا جو تین چار مہینوں میں ہی صحیح جان لیوہ گم سے نکل آئی تھی رات کو کافی دیر ان سب نے ٹیبل پر سالار کا انتظار کیا تھا وہ کسی کام کے بیٹے سے لیٹ ہو گیا تھا پھر اس کے آنے پر سب نے ساتھ کھانا کھایا سالار آت کل فری تھا تو وہ ایک ہفتے کے لیے یہاں آیا تھا ان کچھ مہینوں میں وہ پہلے سے بھی زیادہ دل کا شو چکا تھا اس کی شخصیت میں پہلے سے زیادہ روب آ چکا تھا سہر کمرے میں جائیں بیٹا مراد شاہ نے ہانیا سے بات کرتی سہر کو مقاطب کیا تو وہ حیران ہوئی تھی جب سب یہاں موجود تھے تو اسے کیوں پر بھیجا جا رہا تھا مگر وہ یہ سوال نہیں کر سکتی تھی اس لئے چپ چاپ اٹھ کر اوپر کی طرف بھڑ گئی سالار مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے آگا سائن سالار سے بولے جو موبائل فون پر کچھ کر رہا تھا اگر وہ بات شادی سے ہٹ کر ہے تو کہیں آگا سائن میں سن رہا ہوں وہ جانتا تھا کہ ان کے خاندان میں یہ باتیں بچیوں کا سامنے نہیں کی جاتی جب سہر کو یہاں سے بھیجا گیا سالار تب ہی سمجھ چکا تھا کہ یقین ان اسی متعلق بات کرنی ہے انہوں نے اس کی بات پر سلمان شاہ نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا تھا اتنا عرصہ ہو گیا تھا منت کو گئے مگر وہ اس پوائنٹ پر تھم کر رہ گیا تھا وہ شاید زندگی میں آگے بھڑنا ہی نہیں چاہ رہا تھا بس کریں سالار بہت ہو گیا اب اگر مزید آپ نے شادی سے انکار کیا تو بھول جائیے گا کہ ہم آپ کے کچھ لگتے ہیں ہم واقفیت رکھتے ہیں کہ منت آپ کو بے حد عزیز تھی مگر یہ قسمت کا لکھا تھا کہ ان کا اور آپ کا ساتھ بہت کم عرصہ کے لئے تھا ہم اب مزید آپ کو یوں اکیلے نہیں دیکھ سکتے ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پوتے بھی زندگی جی ہیں نہ کہ گزاریں یقین رکھیں ہم آپ کا برا نہیں چاہتے سالار شاہ آگا سائن تھوڑا سکتی سے بولے تو سالار موبائل ٹیبل پر رکھتا کرسی کا رکھن کی طرف موڑ گیا یہ ممکن نہیں ہے آگا سائن میری زندگی میں اب ان فضولیات کے لئے کوئی وقت یوں گنجائش نہیں آپ لوگ ہرگز یہ مسوچے کہ میں اداس یہاں پریشان رہتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں زیادہ تر دن میرا ڈیوٹی میں ہی گزر جاتا ہے رات کو بس سونے کوئی وقت بچتا ہے میرے لئے تو پلیس آپ لوگ مجھ پر پریشر نہیں ڈالیں وہ سنجیدگی سے انہیں سمجھاتا ہوا بولا تھا وہ ان کو اب نہیں سمجھا سکتا تھا کہ منت کو بھولنا اس کے لئے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ساری رات بھی اس کے جاگتے اور سموکنگ کرتے گزرتی تھی اس بے وفا کی یادیں ہی سالار شاہ کے لئے بہت تھیں ایسے میں وہ کسی کس طرح کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتا سالار یہ ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ اسی مہینے آپ کی شادی ہوگی اور اگر آپ نے ہمارا حکم قبول نہیں کیا تو پھر سمجھ لیجئے گا ہم آپ کے لئے مر گئے آگا سائن دھمکی دیتے ہوئے بولے تو سالار کا دل کیا دیوار میں سر دے مارے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ کی مرضی مگر یہ یاد رکھے گا کہ لڑکی میں اتنی مضبوطی اور طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ سالار شاہ کی دی گئی عذیتیں اور تک ہم سہ سکے وہ گصہ کنٹرول کرتا سوٹ چہرے کے ساتھ جبڑا بینچ کر بولا اس کی بات پر نہ دیا امان اور مراد شاہ پریشان ہو گئے تھے منت کو کھونا ہی ان کے لئے بہت تھا وہ جان بوچ کر اپنی دوسری بیٹی کو تکلیف میں نہیں جونگ سکتے تھے مراد شاہ نے کچھ کہنے کے لئے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ آگا سائن نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا ہمیں یقین ہے اپنے بوتے پر کہ وہ کسی عورت پر اپنی مردانگی کبھی نہیں دکھائیں گے خیر آپ راضی ہیں تو یہ بھی جان لیجیے کہ آپ کی شادی سہر مراد شاہ سے ہوگی آگا سائن کی بات پر سالار نے حیرت سے انہیں دیکھا پھر اچانا کہ وہ غصے سے کرسی چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا یہ کیا مزاق ہے آپ کو لگتا ہے میں اس سے چھوڑی سی بچی کے ساتھ شادی کروں گا وہ بلند آواز میں چلایا تو آگا سائن اس کی حیرت پر مسکرا دیئے مزاق نہیں ہے سچ ہے آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم آپ کی شادی قصے کریں کیونکہ آپ نے تو بس شادی کر کے لڑکی کو عذیتیں اور زخمی دینے ہیں نا پھر چاہے وہ بچی ہو یا میچور وہ اس کی بات کو لٹھاتے ہوئے بولے تو سالار شیطانی سے مسکرایا ٹھیک ہے پھر مجھے واقعی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کون ہے میرے لیے وہ صرف اور صرف ایک انچاہی بیوی ہوگی اس کے علاوہ کچھ نہیں تو آپ لوگ ہرگز یہ امت سمجھئے گا کہ میں اس سے رحمدلی سے پیش آؤں گا اب یہ وقت ہے آپ کے پاس کہ تمہاری بہن میری بیوی ہے امان مٹھیا مہتا وہ غصے سے بولا تو مراج شاہ نے سخت نظروں سے دیکھا امان خاموش نہیں یہ کیا بہن لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے آنیا عزت ہے آپ کی اور آپ انہیں کسی اور کے لیے ہرگز کچھ نہیں کہیں گے وہ راج شاہ کے سخت آواز پر وہ بامشکل غصہ قابو کرتا وہاں سے نکل گیا پیچھے ہانیا کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گی رہتے کہ بے شک سالار نے غلط بات کی تھی مگر امان کو بھی یوں سب کے سامنے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا نا وہ کتنی تکالیف برداشت کر رہی تھی اس کے بچے کی خادر اس نے کیسے پل میہانیے کی عزت دو ٹکے کی کر دی تھی سالار بیٹا اب بغیر کسی وجہ کے ضد کر رہے ہیں ہم نے آپ کے فائدہ کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا ہے آپ خود سوچیں بھابی اور بھائی نے پہلے بھی آپ کو اپنی نازم سی بچی سونپی تھی اور حالانکہ وہ اس دنیا سے چلی بھی گئی ہے مگر ان کی محبت دیکھیں وہ اب بھی اپنی دوسری بیٹی کو بھی صرف آپ کی خوشیوں کی خاضر آپ کو ہی سونپ رہے ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ سہر کو تکلیف دیں گے سلمان شاہ سے سمجھاتے ہوئے بولے تھے بابا سائن میں جانتا ہوں آپ لوگ میرے لیے ہی یہ سب کر رہے ہیں مگر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ میں یہ نہیں چاہتا اور اگر آپ بھیوں سبردستی کریں گے تو مجھ سے بھی اچھے کی امید نہیں رکھیے گا وہ سنجیر کی سے بولا تو ناؤن سے نکلتا چلا گیا آپ سب پریشان نہیں ہو میں جانتا ہوں انہیں وقت ہی غصہ ہے ان کا کچھ اتر جائے گا اور یقین رکھیں سالار چاہ کر بھی سہر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے آگا سائن آدیہ شاہ کے فکرمند تاثرات دے کر بولے اور وہاں سے اٹھ گئے پھر سلیمان اور مراج شاہ بھی ہانیا کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے نکل گئے تھے منت اب آنسو بہانے لگی تو نادی اور نوشہ اس کے پاس منت اب یہاں منت لکھا ہوا ہے پتہ نہیں اب کون ان میں سے آنسو بہانے لگی ہوں گی ہانیا ہانیا بہانے لگی ہوگی میرا خیال ہے وہی پڑھ لیتے ہیں ہانیا بہانے لگی تو نادی اور نوشہ اس کے پاس آئی تھی ایک تو آج کل ویسے ہی اس کی طبیہ ٹھیک نہیں رہتی تھی کیونکہ اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا دوسرا امان کی باتوں نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی ہانیا نہ روئیں میری جان وہ صرف غصے میں ہونے کے وجہ سے یہ سب کہہ گئے ہیں نہیں تو آپ جانتی ہیں نا امان آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں نور بیغم اس کے آنسو صاف کرتی پیار سے بولی مگر مورے ان کے لیے میں صرف ایمیت رکھتی ہوں کہ لالا کی کہی کہی بات پر انہوں نے کیسے مجھے بے عزت کر دیا وہ روتی ہوئی بولی تو نادیہ شانی اسے غصے لگایا ما صدقے اپنی بیٹی کے بس کرو ہانو شوہر کی باتوں سے عزت کم نہیں ہوتی بچے سب جانتے ہیں وہ صرف غصے میں تھے اس لیے اتنا بول گئے آپ یوں مت روئیں پہلے ہی ساتھ مشکل سے لیتی ہیں آپ نادیہ بیگا محبت سے بولی پھر ان دونوں نے مشکل سے اسے خاموش کروا کر کمرے میں پہنچایا تھا اگلے ہی دن مراد شاہ نے سہر کو بلا کر اپنا فیصلہ سنایا تھا ان کی بات سن کر تو وہ بلکل فک پڑ گئی تھی نادیہ شاہ بھی کمرے میں موجود نہیں تھی وہ ہوتی تو اسے کچھ تو حوصلہ دیتی وہ مراد شاہ کی بات سن کر کچھ بھی کہے بغیر فوراں ہی روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اب وہ دروازہ لوگ کیے بیٹ پر اندھے مولیٹی آنسو بھا رہی تھی وہ بنا کیسے منت کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی اگلی جہاں منت وہ کیا مو دکھاتی کہ آپ کے مرنے کے بعد میں نے آپ کے شہر سے شادی کر لی جہاں تک بات تھی سالار شاہ کی تو سہر مر کے بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی وہ تو ہمیشہ اسے بڑا بھائی ہی سمجھتی آئی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ بابا سائن کو ہرگز بھی انکار نہیں کر پائے گی مگر وہ اقرار بھی نہیں کر سکتی تھی وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے سالار سے بات کی بھی تھی یا نہیں نادیہ شاہ بھی جان بوز کر اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی کیونکہ ان کے پاس اس سن جانے کے لیے الفاظ تھے ہی نہیں کہتی بھی تو کیا وہ واقع تھی کہ سہر جتنا بھی رو لے ہوگا وہی جو آگا سائن چاہیں گے اور اب تو سالار نے بھی رضا مندی دے دی تھی بھابی سہر کافی دیر سے کمرے میں بند ہے کچھ اتا پتا تو کریں رو رو کر طبیعت خراب کر لیں گی وہ اپنی نور شاہ نادیہ بیگم سے مخاتب ہوئی جو انہوں نے ان کی طرح دیکھا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی میں جا کر کیا کر لوں گی انہیں آخر میں اپنے بابا کی بات ماننی ہے تو بہتر ہے جلد مان جائیں نادیہ بیگم دل پر پتھر رکھ کر بولی دی حالانکہ ان کا دل کر رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں چھپا لیں جو وہ چاہتی ہیں اس کی سنی جائے مگر وہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا اس لیے ضبط کر رہی تھی خود کو حانیہ نہیں آئی ابھی تک نیچے نادیہ شاہ نے اجر ادھر نظر دھڑاتے ہوئے کہا کیونکہ روزانہ صبح آمان اسے نیچے چھوڑ کے ہی آفیس جاتا تھا وہ کھل سیڑیاں نہیں اتر سکتی تھی سارے کی ضرورت ہوتی تھی اسے آمان تو کبکہ آفیس جا چکے ہیں جانے کیوں نہیں آئی اب میں کچھ دیر تک جاؤں گی بتا کرنے نور شاہ کی بات پر نادیہ بیگم نے سر ہی لائیا تھا سالار نے شاہ میں ہی آگا سائن سے آ کر کہا تھا کہ وہ اسی حدتے کو نگاہ کرنا چاہتا تھا اور ساتھی رکستی بھی لینا چاہتا ہے اس کی بات پر سب ہی پریشان ہو گئے تھے کہ کہاں وہ کل تک مان ہی نہیں رہا تھا اور اب اچانت سے اتنی جلدی کا کہہ رہا ہے بجا آگا سائن بلند آواز میں بولے میں آج ہی اپنا ٹرانسور کروا رہا ہوں لاہور اس کی بات پر نور شاہ تڑپ اٹھی مگر مردوں کے بیچ وہ بول نہیں سکتی تھی اس لئے خاموش ہو گئیں ہم نے پہلے بھی صرف آپ کی خاطر منت کو خود سے دور کیا تھا سالار شاہ حالانکہ ہم نے آپ دونوں کا رشتہ اس لئے کیا تھا کہ ہماری بچی گھر میں ہی رہ جائے مگر آپ انہیں شہر لے گئے اور ہم نے کوئی ازراز نہیں کیا لیکن اب سہر کی دفعہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے آپ یا تو اپنا ٹرانسور نہیں کروائیں اور شادی کر لیں یا سہر کو نکاح میں لے کر ٹرانسور کروائیں جب لاہور سے دل بھر جائے تو حویلی آ جائیے گا آپ کی بیوی یہیں موجود ہوں گی آگا سائن کی بات پر سالار غصے سے کھول اٹھا یعنی وہ لوگ بھی اتنے معصوم نہیں تھے کہ ہر بات اس کی مان لیتے ہیں آگا سائن کل میں کوئی اتراز کیا آپ کے فیصلے پر نہیں نا تو اب آپ کو بھی میری بات پر اتراز نہیں کرنا چاہیے اور ہاں اب اگر آپ کو میری بات منظور ہے وہ سنجیدگی سے بولا تو مراد شاہ نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور پل میں ہی انہوں نے فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں ویسا ہی ہوگا سالار مگر یاد رہے دوسری اور آخری بیٹی سونف رہا ہوں آپ کو میرا مان مت توڑیے گا وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تو نادیا شاہ نے افسوس سے انہیں دیکھا تھا میں واقف ہوں کہ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ آپ خود سے جڑی کسی کی امیدیں توڑ سکیں سلمان شاہ کے بات پر وہ تلخی سے مسکر آیا یعنی ابھی بھی وہ اس سے اچھے کی امید رکھ رہے تھے اگر ان سب کو پتا ہوتا کہ سالار کے دل میں آپ کوئی احساس کوئی جذبہ کچھ بھی باقی نہیں رہا تو وہ سب کبھی بھی سہر کوئی صداق کی طرف نہیں دکھیلتے سب جا چکے تو نادیا شاہ صوفے پر بیٹھے سالار کے پاس آئیں بیٹا میں جانتی ہوں آپ کو منت بہت عزیز تھی اور آپ کے لئے انہیں بھولنا مشکل ہے مگر سالار یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ اپنے بابا سائن کے ایک ہی بیٹے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل یہی ختم ہو جائے نادیا بیغم اس کے ساتھ والے صوفر پر بیٹھتی ہوئی بھولی تو سالار نے سیل رکھتے روخ ان کی جانی موڑا نہیں ختم ہوگی بابا یا میری نسل انشاءاللہ ہانیا ہمارے خاندان کو وارث دے کر نسل بڑھا دیں گی آنی اور امان دونوں کی رکھوں میں وہی خون کردش کر رہا ہے جو ہماری رکھوں میں ہے تو پھر نسل کیسے ختم ہو سکتی ہے ان کے بچوں میں بھی تو یہی خون ہوگا چچی وہ سنجیلگی سے بولا تو نادیا شاہ کو حیرت ہوئی تھی یعنی کیا سوچ رکھتا تھا وہ میں جانتی ہوں بیٹا کہ وہی خون ہوگا امان کے بچے کا بھی مگر آپ کا بھی تو حق ہے خوشیوں پر اپنی اولاد اور دوسروں کے اولاد میں بہت پرک ہوتا ہے سالار اور مجھے بتائیں ذرا کہ اس سب میں سلمان لالا اور بھابی کا کیا قصور ہے جانتے بھی ہیں بھابی آپ کے لئے کتنی پریشان رہتی ہیں سالار یہ مت سمجھئے گا کہ سہر میری بیٹی ہے اس لئے میں یہ سب کہہ رہی ہوں مگر یاد رکھئے کہ آپ اکیلے ساری زندگی نہیں گزار سکتے آپ کو بھی ایک عورت چاہیے ہوگی جو آپ کو سنبھالے آپ کا گھر سنبھالے آپ کے سارے کام کرے اور سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے اور جب اسلام میں بھی یہ جائز ہے تو آپ کیوں اپنی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں نادیا بیگم تفصیل سے اس نے سمجھاتی ہوئی بولی تھی یہ آپ سب کو لگتا ہے کہ مجھے عورت کی ضرورت ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے مگر اب ان باتوں کا کیا فائدہ چاہتی اب تو فیصلہ ہو گیا وہ کٹھور پن سے بولا تو نادیا شاہ کے دل کو تقریف ہوئی تھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ اب ان باتوں کا کیا فائدہ لیکن سالار سہر کو تقریف دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ ہم نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے اس لیے نہیں کی کہ آپ اس لیے عذیت دیں اور ہاں کمرے میں جانے سے پہلے ایک دفعہ بھابی سے مل لیجئے گا اداس ہیں وہ نادیا شاہ اپنی بات مکمل کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تو سالار نے گہری سانس کہنچی پھر وہ اٹھ کر اپنے بابا سائن کے کمرے میں آئے تو سلیمان شاہ موجود نہیں تھے البتہ نور شاہ بیٹ پر اداسی بیٹنگ کی اسے آتے دیکھ کر ان کا چہرہ کل اٹھا تھا وہ فوراں سے سیدھی ہو کر بیٹنی ان سے قریب بیٹنگ کا اشارہ کیا سالار ان کے پریشانی چون کر ان کی گود میں سر رکھتا لیٹ گیا مورے کیوں پریشان ہیں آپ وہ تقاور سے بولا تھا اتنے عجزے بعد ماں کے آگوش میں آ کر جو سکون سالار شاہ کو ملے تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا خود سوچیں جن ماں کے بیٹے یوں چورویں کے چاند بن کر رہ جائیں وہ بھلا کیسے پریشان نہیں ہوں سب کے لیے وقت ہوتا ہے آپ کے پاس سوائے ماں کے لیے ہوئے لیے آتے بھی ہیں تو سلام یا حال چال سے زیادہ آپ نے کبھی مجھے مخاطب نہیں کیا جب آپ کی کٹھور باتیں سنتی ہوں تو دل کٹ کے رہ جاتا ہے مجھے تو علم بھی نہیں ہوا کہ کب میرے بیٹے اتنے ظالم اور اتنے صفاق بن گئے تو اس کے چہرے کو دیکھنی تکلیس سے بولی آپ نے کہہ دیا ہے تو آئندہ احتیاط کروں گا میں بہت بسر گیا ہوں مورے بہت بسر گیا ہوں آپ میرے لیے دعا کیا کریں مورے کہ اللہ پاک مجھے سکون اطا فرمائیں وہ کہیں اور کھویا ہوا بولا تھا تو نور شاہ تڑپ کر اس پر جھگی اور اس کی پریشانی چومی مورے کی ساری دعایں تو ہمیشہ اپنے سالار کے لیے ہی ہوتی ہیں میرے چاند آپ کو سمیٹنا ہی تو چاہتے ہیں سب میری جان اسی لیے تو آپ کی شادی کروانا جاتے ہیں مگر آپ سب کو غلط سمجھتے ہیں وہ اس نے سمجھاتی ہوئی بولی مگر سالار کے تاثرات اچانک ہی سکت ہوئے تھے میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا وہ سنجیرگی سے بولا تو نور شاہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور یہ ٹرانسفر کیوں کروا رہے ہیں آپ اس قدر اکتا آ گئے ہیں ہم سے کہ اتنی دور جانے کا فیصلہ کر لیا وہ اچانک یاد آنے پر خفگی سے بولی نادیہ شاہ کے کہنے پر آمان نے سہر کو کافی حد تک سمجھا کر راضی کر ہی لیا تھا وہ بہت دکھی تھی مگر شاید وہ گھر والوں سے ناراض تھی نہ وہ کھانا کھانے نیچے آتی اور نہ ہی باقی سارا دن نادیہ شاہ کھانا کھانے میں پہنچوا دیتی تھی مگر وہ خود بھی اس کے پاس نہیں گئی تھی دوسری طرف خانیہ کا زبیت کچھ قراب ہوئی تھی تو آمان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دس دن ہی مزید لگیں گے پھر آپ لوگ خود ہی آ جائیے گا ہم ہانیوں کو شپ کر لیں گے سب نے سالار کو منانے کی کوشش کی تھی کہ بچہ ہونے کے بعد چلے جانا آپ دونوں مگر اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ پھر کبھی آ جائیں گے ڈیٹا ہانیوں کی حالت دیکھی آپ نے وہ چل بھی نہیں سکتی وہ کیسے منیج کریں گے آپ کی شادی پر مراد شاہ کی بات اور سالار ان کی طرف دیکھتا کرسی سے اٹھا اور کرسی کی بیک سے اپنی شال اٹھا کر کندھوں پر پھیلائی چاچو کوئی کاس فنکشن نہیں ہونا جو حالییں مس کر دیں گی سادگی سے نکاح اور رخصتی ہی ہونی ہے وہ بیٹھ کر بھی دیکھ سکتی ہیں وہ بھی سالار تھا اپنی بات سے ہٹنا اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا ٹھیک ہے جیسے آپ کے مرضی آقا سائن نے بات ہی قتم کر دی اور سالار سر کو جنبیش دیتا باہر کو نکل گیا سہر سے بات کیا آپ لوگوں نے آقا سائن کے پوچھنے پر آمان نے سر اس بات میں ہلایا کہ یہ آقا سائن میں نے بات کر لی ہے وہ مان بھی چکی ہیں اس کے جواب پر وہ مطمئن ہوئے تھے شاہ سائن کسی کو بلانا نہیں ہے نکاح میں نادیا شاہ کمرے میں زاکر ہوئی اور مداد شاہ سے کچھ فاطلے پر بیٹھ پر بیٹھتی پوچھنے لگی نہیں کسی کو نہیں بلانا سالار کوئی جنجٹ نہیں چاہتے وہ سنجیدگی سے انہیں سالار کی خواہش کے متعلق بتانے لگے تو انہوں نے اس بات میں سر ہی لیا سہر سے بات ہوئی آپ کی وہ اچانک یاد آنے پر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے نہیں ابھی تک تو میں گئی بھی نہیں ان کے پاس اور وہ بھی کافی دنوں سے نیچے نہیں آ رہی اب سوچ رہی ہوں آج جاؤں گی ان کی بات پر ملات شاہ فکر مند ہوئے وہ تو بچی ہیں آپ کو ہی جانا چاہیے تھا نا اب جائیں پہلے ان سے ملائیں کل تو ویسے بھی انہوں نے چلے جانا ہے وہ کہتے ہوئے اٹھ کے باہر کی طرف بڑھے تو نادیہ بیگم بھی سہر کے کمرے کی طرف آئیں انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ سوجی آنکھوں اور سوچ شہرے کے ساتھ بیٹ پر تکیے کوئی خود میں بھینچ کر لیٹی تھی وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی اس تک آئیں اور اس کے بلکل پاس بیٹ گئیں انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے بال سمیٹ کر ایک طرف کیے تو اس نے ان کی جانب دیکھا کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں شکوا شکایت ناراضگی دکھ عذیت نادیہ شاہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائیں تھی ایک تو اس کی آنکھیں بلکل منت جیسی تھیں تو انہیں منت کی جاست آنے لگتی تھی اور دوسرا انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئی پہلے کیا ہوا میرے بچے کو ایسے کیوں لیٹی ہیں وہ محبت سے بولی جبکہ نا چاہتے ابھی بھی آنکھیں نم ہو چکی تھی مورے مجھے سالار لالہ سے شادی نہیں کرنی وہ اٹھتی ہوئی ان سے لپٹی عذیت ناک لہجے میں بولی تو انہوں نے بے بسی سے ایک نظر اس کے بالوں کو دیکھا پھر اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے حسار بان دیا کیوں میری جان آپ جانتی ہیں نا سالار بہت اچھے ہیں وہ آپ کا بہت کیا لکھیں گے وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دیتی ہوئی بولی تو سہر نے ان کے سینے میں چہرہ چھپائے ہی نفی میں سر ہی لیا نہیں مورے مجھے پھر بھی ان سے شادی نہیں کرنی وہ منت کے شوہر ہیں میں کیسے اور میں انہیں بالکل مان لالہ کی طرح سمجھتی ہوں تو پلیز آپ لوگ ایسے نہیں کریں اب وہ باقائدہ روتی بھی بولی تو نا دیا شانے اس سے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ اپنے ڈبٹے سے پہنچا بیٹا منت اب جا چکی ہے اس دنیا سے اور آپ نے دیکھا ہے نا سالار کو کتنے اکیلے رہنے لگے ہیں وہ تو کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ ان کی زندگی میں داخل ہو کر ان کی ہر پریشانی ان سے دور کر دیں ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں سہر آپ تو یہ بالکل مستوچیں میری جان کہ آپ منت کا حق لے رہی ہیں آپ صرف ایک اچھی بیٹی ہیں جو اپنے بابا کے فیصلے کو بغیر کسی تردد کے دل سے قبول کرتی ہیں وہ اس کی گال سے ہلاتی بھی بولی تو سہر نے بے بزی سے انہیں دیکھا مورے سالار لالا مجھ سے نفرت کریں گے وہ مجھے مار دیں گے کیونکہ میں منت کی جگہ لے رہی ہوں اسے یاد آیا کہ کل رات اس نے سوچا کہ وہ نیچے جا کر سب کے ساتھ کھانا کھائے مگر جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی سالار شاہ گیلری میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور اس نے اس قدر نفرت بھری نظروں سے سہر کو دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر واپس کمرے میں بھاگ گئی تھی تب سے ہی وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ سالار کے ساتھ بھی زبردستی کی جا رہی ہے وہ بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتا اس کی بات پر نازیہ بیگم کے دل میں ٹیس اٹھی مگر کیا کر سکتی تھی نہیں میری جان سالار آپ سے کیوں نفرت کریں گے وہ تو آپ کو بہت محبت دیں گے اور آپ ہرگز منت کی جگہ نہیں لے رہی منت نہیں ہے اب اس دنیا میں بے شک شروع شروع میں ممکن ہے سالار آپ سے اچھا رویہ مت رکھیں مگر میں جانتی ہوں میری بیٹی اتنی پیاری ہے کہ وہ خود با خود موم ہو جائیں گے وہ واقعی اپنے دل کی بات بولی تھی جانتی دی مرد جتنا بھی مضبوط پتھر دیل اور کھٹھور ہو عورت کے وجود کی کشش اسے موم کر ہی دیتی ہے آپ کوئی ٹینشن مت لیں انشاءاللہ اللہ سب بہتر کریں گے آپ خود کی تیاری رکھیں ہفتے کو نکاح ہے آپ کا میری اتنی کھلکھلاتی بیٹی کیسے مر جا گئی ہے نادیا بیگم محبت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوں جو سہر نے بھی اس بات میں سر ہی لایا آ جائیں کچھ دیر میں سب نیچے بیٹھے ہیں ہان یہ کہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تو ان کا دل بہلائیں کچھ دیر وہ جاتے جاتے یاد آنے پر پلٹ کر بولی جی اچھا میں آتی ہوں کچھ دیر تک آپ جائیں وہ دھیما سا مسکرا کر بولی تو نادیا شاہ بھی مسکرا کر باہر کی طرف چلی گئی آج اپنی ماں سے ہر بات شیئر کر کے وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھیں جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو کل ان دونوں کا نکاح اور رخصتی تھی تو آج حویلی میں تیاریاں چل رہی تھیں سارے ملازم بھاگ دوڑ میں لگے تھے سہر بہت پریشان اور دکھی تھی مگر وہ کاموش تھی ہانیا کے طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی صبح سے وہ روئے جا رہی تھی کہ اس کے پیٹ اور کمر میں دردیں اٹھ رہی تھی سب ہی اس کے پاس موجود تھے سہر بھی بیٹ پر اس کا ہاتھ تھام کر بیٹی سے ہلا رہی تھی آمان بھی ایک طرف عزیز سے ہونڈ پہنچے کھڑا بے بسی سے ہانیاں کو دیکھ رہا تھا نادیا بیگم اسے زبردستی گرم دودھ پھلا رہی تھی آمان نے ڈاکٹر کو کال کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ نورمل ہے اب تین چار دن رہ گئے ہیں تو اتنی تکلیف تو ہوگی ہی آگا سانی اور مراد شاہ کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے تو وہ دونوں یہاں موجود نہیں تھے سالار شاہ بھی بہن کو تکلیف میں دیکھ کر بہت پریشان سا کھڑا تھا مگر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ وہ خود بھی تو کسی کی بہن کو تکلیف دینے کے ارادے کیے بیٹھا ہے اور اپنی بہن کو یوں دیکھ کر کیسے زڑپ اٹھا ہے سکینہ جاؤ سانیہ کے لیے سوپ بنا کر لاؤ فوراں نور شاہ آگے ہو کر ہانیہ کا سر اپنی گوز میں رکھتی ایک طرف دروازے میں کھڑی سکینہ سے بولی تو وہ تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی مورے مجھے بہت درد ہو رہا ہے آنیہ سہر کا ہاتھ سکتی سے جگڑتی روتی ہوئی نور شاہ سے بولی تو انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اللہ سے دعا کرے میری بچی کہ وہ آپ کی تکلیف میں ازالہ کرے وہ ضرور آپ کی دعا سنے گا نور پیغم محبت سے ان کے بال سے ہلاتی ہوئی بولی سر امان شاہ جو سوفیہ پر بیٹھے تھے اٹھ کر ہانیہ کے پاس آئے جب سے کافی سارے جیب سے کافی سارے نوٹ وار کر ایک طرف رکھے یہ کسی ملازمہ سے کہہ کر وقاص تک پہنچوا دیجئے گا وہ گاؤں کے کچھ قریب لوگوں کو صدقے کے طور پر دیں آئیں وہ ہانیہ کے سر پر حاضر رکھتے نور شاہ سے کہتے باہر کی طرف بھڑھ گئے سالار کا بھی اچانک فون بجا تو وہ بھی ہانیہ کے پاس آیا اور اس کی پیشانی چوم کا باہر نکل گیا امان آئیں آپ انہیں سنبھالیں ہم سب نیچے جاتی ہیں کچھ دیر میں میں سکینہ کو بھیجوں گی وہ ان کی مالش کر دے گی ممکن ہے کچھ آرام آ جائے گا انہیں نادیہ بیگم کہتی ہوئی اٹھیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاہد امان اسے سنبھال لے گا وہ سب نیچے کی طرف چلی گئی تو امان آہستہ سے چلتا ان کے پاس آیا اور ایک کونی تکیہ پر رکھتا ان کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا سادھی دوسرے ہاں سے آہستہ آہستہ اس کے بیٹ کو اسے ہلانے لگا امان مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا وہ اپنے بیٹ کو سکتی سے جکڑتی بھی بولی تو امان نے اس کی طرف دیکھا ہانی آپ سوچیں بھی مت آپ کو کہیں تکلیف ہیں انشاءاللہ میری جان ابھی ٹھیک ہو جائیں گی وہ محبت سے بھولا تو ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ دیر بعد ہی اس کے آہ نکلی تھی امان کو اب دکھ ہو رہا تھا کہ اس کے وجہ سے اس بیچاری کوئی تکلیف سہنی پڑ رہی تھی امان امان میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد آپ کوئی بھی پلان نہیں کریں گے آپ کوئی بھی بی بی پلان نہیں کریں گے میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اگر دوبارہ آپ نے ایسا سوچا بھی تو وہ روتی ہوئی بولی تو امان اس کے اوپر جھکتا اسے خود میں بھینچ گیا کبھی نہیں کبھی بھی نہیں دوں گا اپنی جان کو اتنی تکلیف جیسا میری زندگی جیسا میری زندگی میری میٹھی سی ہنی کہیں گی وہ ہی ہوگا وہ اسے تسلی دیتا شدت بھرے لہجے میں بولا تو اس کے سینے پر چہرہ ٹکاتی آنسو بہانے لگی اچھا چندہ اب بس کریں اتنا روئیں گی تو مزید تکلیف ہوگی آپ مجھے بتائیں پھر ملازمہ سوپ لائی تو امان نے اسے سہارا دیکھ کر بٹھایا اور سوپ پلائیا تھا نادیا بیگم کی کول آئی تھی کہ اسے ملازمہ کو مالش کے لیے بھیجند امان نے انکار کر دیا تھا اب توہانیوں کے تکلیف اب پہلے سے کم تھی دوسرا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کوئی عورت بھی اس کی بیوی کا جسم دیکھیں یا اسے ہاتھ لگائے کچھ دیر پہلے ہی سہر نے اپنے تمام جملہ حقوق سالار شاہ کے نام کیے تھے نکاح سادگی سے لاؤنج میں ہی تیپ آیا تھا سہر نے ہلکے سے کام والا مہروش پاؤن تک جاتا فراک پہنا اور سر پر بھی سادگی سے ڈوبٹا اور رکھا تھا میک اپ کے نام پر اس کا ارادہ کچھ کرنے کا نہیں تھا مگر نور اور نادیا شاہ نے کہا تھا کہ بے شک مہمان کم آ رہے ہیں مگر دیکھنے والے کچھ غلط نہ سوچنے اس لئے اس نے ہلکی سی پیچ لپسٹیک اور مسکارہ ہی لگایا تھا بس مسادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی مگر سالار شاہ نے تو ایک کے بعد دوسری نظر بھی اس پر ڈالنی ضروری نہیں سمجھی تھی جب ان دونوں کے نکاح کی بعد اکرا شاہ کو پتا چلی تو بہت مایوس ہوئی تھی وہ حویلی بھی ناراض ناراض سی آئی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی سہر کو افراہیم کے لئے سوچ رکھا تھا ان کی خواہی جب سالار کو پتا چلی تو اسے وہ دن یاد آیا تھا جب افراہیم نے سہر سے بتتمیزی کی تھی اس کا خون کھول اٹھا تھا اگر سہر کا رشتہ اس سے نہ ہوتا تو یقیناً اس کے آگا سائیں زبردستی بھی سہر کو افراہیم کو سومتے آخر اکلوتی بیٹی کا اکلوتا بیٹا تھا بے شک سالار کو سہر اب بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی مگر تھی تو اس کے خاندان کی اس کی عزت بے شک وہ اسے خود زندہ ہی جلا دے کسی اور کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس کی بیوی کی طرف دیکھے بھی اور افراہیم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو پھر بتتمیزی کی آخری حد تھی سالار جانتا تھا سہر معصوم ہے اس لئے اس نے تب سہر کو کچھ نہیں کہا تھا مگر اب جانے کیوں اسے سہر پر بھی غصہ آ رہا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ کہتا تھا باہر کے لوگوں سے ان کی گھر کی عورتیں پردہ کریں وہ کرتی تو تھی مگر اکراش آ کے شہر اور بیٹے سے نہیں کرتی تھی اور وہ بھی صرف پہ صرف آگاہ سائن کی وجہ سے کیونکہ انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے نوازے کو گہروں جیسا سمجھا جائے افراہیم تو آج گم و غصے کے باعث آیا ہی نہیں تھا اکراش آب نے شہر کے ساتھ آئی تھی اور اب ان کے شہر نکاح ہوتے ہی جا چکے تھے وہ بھی مو پلا کر ایک طرف بیٹھی تھی نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی کسی رسم میں شامل ہو رہی تھی ہانیہ کو امان اٹھا کر نیچے لائے تھا اور اب وہ اسی کے آسلے سے صوفے پر بیٹھی تھی سہر اور سالار کو ایک صوفے پر ساتھ بٹھایا گیا تھا اس وقت دونوں کے تاثرات میں زمین آسمان کا فرق تھا سالار بیزاری سے بیٹھا تھا کہ کب یہ بے تکی رسمیں ختم ہو اور وہ یہاں سے جائے جبکہ سہر مشکل سے ہی آنسو باہر آنے سے روک رہی تھی وہ ہرگز سالار شاہ کے ساتھ لاہور نہیں جانا چاہتی تھی مگر ہائے رے قسمت اسے جانا ہی تھا رخصتی کا وقت آیا تو وہ بھی سہر کا ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا سب ہی خوش ہونے کی بجائے پریشان ہوئے تھے کہ وہ کیوں نہیں رو رہی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سہر نہ روئے اور خود کو پتھر دل بنا لے وہ تو چاہتے تھے بے شک وہ رو لے مگر اپنا گم و غصہ تو نکال لے سہر کو سب ملے تھے مراد شاہ بھی واپس جا چکے تھے تو انہوں نے بھی اسے بہت پیار کیا تھا سالار کو اس وقت منت کی یاد آئی تھی کہ جب اس کی رخصتی ہوئی تھی تو وہ کس طرح روتی رہی تھی کیسے وہ مراد شاہ کو جگڑ گئی تھی اور اس کے ساتھ آنے سے بار بار انکار کر رہی تھی رو رہی تھی مگر وہ اسے لے کر ہی گیا تھا کاش وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہ گیا ہوتا کاش سہر آ کر آنیا سے بھی ملی تو اس نے اس کے ماتے پر پیار کرتے ہوئے اسے بہت سی دعائیں دی تھی وہ سمجھ سکتی تھی سہر کی حالت مگر کیا کر سکتی تھی اب تو سب کچھ ہو چکا تھا پھر سب کی دعاوں کے حسار میں وہ سالار کے ہمراہ حویلی سے نکلتی چلی گئی تھی ان دونوں نے یہاں سے اسلام آباد جانا تھا کیونکہ وہ ان کے گاؤں سے قدر قریب تھا پھر اسلام آباد کے ائرپورٹ میں ان کی فلائٹ تھے جو لاہور جانی تھی سالار کو گورنمنٹ کی جانب سے وہاں بھی بنگلہ گاڑی اور پانچ ملازم فراہم کیے گئے تھے مگر سالار اپنی ایک گاڑی اور چار گاڑیوں سمیت بارہ گارز بھی ساتھ لے کر جا رہا تھا سارا سفر کاموشی میں ہی کٹا تھا سالار اپنے موبائل میں گم رہا اور سہر شیشے سے باہر دیکھنے میں وہ بہت حیران تھی کہ آج تک جس شخص کو وہ لالہ کہتی آئی تھی اور بچانک سے اس کا رشتہ کیسے بگل چکا تھا اسلام آباد پہنچ کر ان دونوں نے ایک اچھے سے ہوتل سے کھانا کھا اور پھر وہ جہاز میں سوار ہوئے انہیں اسلام آباد سے لاہور اور پھر لاہور سے اپنے گھر پہنچنے تک پانچ گھنٹے لگے تھے وہ گھر پہنچے تب رات کے ایک بج رہے تھے انہوں نے گھر کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا تھا مگر جتنا سہر نے گھر دیکھا اسے گھر بہت بہت پسند آیا تھا اس نے باقی جائزہ صبح لینے کا ارادہ گیا کیونکہ ابھی وہ تھک چکی تھی وہ سیکنڈ فلور پر آئے تو سالار ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا سہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کدھر جائے سالار کے پاس جاتی تو یقیناً وہ اسے بیزت کر کے کمرے سے نکال دیتا مگر پھر بھی وہ اسی کمرے میں آئی تھی کیونکہ دروازہ بھی لوگ نہیں کیا گیا تھا وہ اندر آئی تو سالار بیٹ پر بیٹھا اپنے بوٹ اتار رہا تھا میں کدھر جاؤں وہ انگلیاں جھٹکاتی نظریں چکا کر آہستہ آباز میں بولی تو سالار نے نظر اٹھا کر نفرت سے اسے دیکھا اس بقواس کا مقصد ہاں تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میاں بی بی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں پھر چاہے ان میں نفرت ہی ہو یا محبت اس نے آخری رفظ کہا تو اس کی آنکھوں میں منت کا اقصہ آیا تھا اس کے اس قدر نفرت بھرے سخت تلفاز دن کر تو سہر کا سانس ہی سینے میں اٹک گیا تھا اب ایک کرتی تو کیا کرتی اس کے پاس سوتی تو جانے وہ کیا کرتا اور نہ سوتی تو ممکن تھا پھر سے گصہ ہو جاتا مگر وہ حمد کرتی بیٹ تک آئی کیونکہ سالار اب بیٹ سے اٹھتا سوٹ کے اس میں سے اپنے کپڑے لے کر وہ اشنم کی طرف بھڑ گیا تھا وہ جلدی سے بیٹ پر لیٹی اور کمبل کو اچھے سے خود پر پھیلا کر آنکھیں سکتی سے بند کر گئی حالانکہ دل کر رہا تھا کہ وہ نہا کر کپڑے بدلے مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سالار شاہ کی نفرت بھری نظریں مزید خود پر برداشت کرے وہ یہ بھی تو سوچتا کہ اس سب میں اس کی کوئی مرضی نہیں تھی اس کے ساتھ بھی زبردستی کی گئی تھی اس کے رویہ کو یاد کرتے بند آنکھوں سے بھی سہر کے دو آنسو ٹوٹ کر تکیہ میں جذب ہوئے تھے اسے اپنے مورے کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے کہا تک اب شروع شروع میں اچھا رویہ بھی رکھے گا مگر کچھ وقت بعد بہتر ہو جائے گا سہر بھی خود کو تو سلی دیتی نیند کی وادیوں میں گم ہوتی چلی گئی سالار باہر آیا تو ایک بیزار نظر اس پر ڈالتا وہ بھی اپنی طرف لیٹ گیا صبح کے پانچ بجے سالار شاہ کا لگایا علارم بجا تو اس کی نیند ٹوٹی تھی اس نے علارم بند کی اور پھر دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے کچھ سوچنے لگا کچھ تیر یوں ہی آوازاری سے لیٹے رہنے کے بعد وہ کمبل خود سے ہٹاتا بیٹ سے اٹھ کڑا ہوا ابھی وہ وائشٹروم کی طرف بڑھتا کہ اس کی نظر بیٹ پر بڑے وجود پر گئی تھی وہ تو بھول ہی چکا تھا کہ سہر بھی اسی کے ساتھ تھی اسے دیکھتے ہی سالار کی آنکھیں سرخ ہوتی کہہر برسانے لگیں یعنی اس کا سرخون برباد کر کے کتنے آرام سے سوئی ہوئی تھی وہ سالار نے تیزی سے قدم اس کی طرف لیے کہ قریب آ کر جھٹکے سے کمبل کھینچ کر اسے علیہدہ کیا اس نازک سے وجود نے کس میں سا کر آنکھیں کھولی تو سامنے سالار کو گسے میں خود کو گھورتے پا کر وہ کوفزدہ ہوتی فورن سے اٹھ بیٹھی مگر جب نظر اپنے وجود پر گئی تو اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے گلے سے کمیز ٹھیک کرتے اس نے فورن سے بیٹھ سے ڈوبٹا اٹھا کر اپنے گلے بیٹا کہ کیا ہوا وہ اسے ابھی بھی کاموشی سے خود کو گھورتا محسوس کر کے آہستہ آواز میں بولی سالار نے نفرت سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا اسے اس وقت اس چہرے کے بیچے مکاری دیکھ رہی تھی یہ میرا گھر ہے اور تم یہاں رہتی ہو تو تمہیں میرے قوانین کے حساب سے ہی رہنا ہے نہ کہ اپنے اس آلسیپن کے ساتھ اٹھو وضو کر کے نماز ادا کرو آج تو میں نے اٹھا دیا ہے کل سے تم خود اس وقت اٹھ جانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ دھمکی دیتا بولا اور خود کمرے سے نکلتا چلا گیا یا اللہ بچ گئی وہ سینے پر ہاتھ رکھتی اپنی بکری دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی پھر اس کا حکم یاد آنے پر جلدی سے اٹھتی واشنوم میں وضو کرنے گئی بات یہ نہیں تھی کہ پہلے اس نے کبھی نماز نہیں پڑی تھی بس اس کی نیند وقت پر نہیں کھلتی تھی تو پہلے منت اور اس کے بعد نہ دیا شاہی اسے صوبہ نماز کے لیے جگاتی تھی وہ نماز ادا کر کے دوبارہ سو گئی تھی البتہ سالار کپڑے بدل کر لان میں ایکسرسائز کے لیے جا چکا تھا اس نے کل سے پھر سے جو پر جانا تھا اور دوسری طرف سب کا اصرار تھا کہ وہ بزنس کو بھی وقت دے تو اس لیے آج اسے بزنس کی کچھ ٹپس لینے کے لیے اپنے دوست سے بھی ملنے جانا تھا وہ ایکسرسائز کر کے کمرے میں آئے تو ناگواری سے اسے پھر سے سوتے دیکھا دل تو کیا اٹھا کے اسے سویمنگ پول میں پھینک آئے کہ محترمہ کے ساری نیندیں اٹھ جائیں مگر وہ سر جھڑکتا اپنے کپڑے لیے واشنوم میں گیا اور شاور لے کر وہ باہر آیا بال اچھے سے بنا کر اور اس نے کافی سارا پرفیوم خود پر چھڑکا اور ایک اور چھڑتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا آج سالار کو حویلی سے گئے تین دن ہو چکے تھے نادیا شاہ دن میں پانچ بار تو ضرور سہر سے بات کرتی نہیں تھی ابھی تک تو اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا سالار کے متعلق اس لیے نادیا بیگم قدرے مطمئن تھی مگر راست حانیہ کا طبیعت بہت خراب تھی وہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی آمان بھی بہت پریشان تھا ساری رات ان سب نے جا کر وزاری تھی صبح ہی آمان نے ڈاکٹر کو کال کر کے اس کی حادث بتائی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آج ہی آ جائیں شاید آپریشن آج یا کل میں ہی ہو جائے اب ساری پیکنگ ہو چکی تھی پیکنگ سے مراد حانیہ کے کچھ کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں حانیہ اب آنے والے وقت کا سوچ کر ہی ڈر رہی تھی آمان نے اس کا دل بہلانے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ اس کی ایک بھی نہیں سن رہی تھی جب اس سے ملنے مراد شاہ سلیمان شاہ اور آگا سائیں آئے تو انہیں روتا دے کر ان تینوں نے اسے محبت سے کاموش کروا دیا تھا مراد شاہ کی تو خوشی ان دنوں دیکھنے والی تھی دادا بننے کی خوشی میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پورے قوم میں مٹھائی اور گریبوں میں راشن بھی جوایا تھا سلیمان شاہ نے سالار کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ سہر کو لے کر گاؤں آ جائے چاہے صرف ایک دن کے لیے ہی سہی مگر بھانجے کو دیکھ تو لے جس پر سالار نے کہا تھا کہ وہ مصروف ہے تو ممکن نہیں نادیا بیگم نے سہر کو بھی بتایا تھا کہ آج ہم ہسپیٹل جا رہے ہیں ہانیا کا آپریٹ بھی ہو سکتا ہے آج تو اس نے بغیر کچھ کہے کال کارڈ دی تھی وہ بھی بتیجے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی مگر سالار کی وجہ سے مجبور تھی نادیا شاہ کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا تھا انہیں یاد تھا کہ وہ کتنی خوش تھی آمان اور ہانیا کے بچے کے لیے اس نے تو کہا تھا کہ بچے کو سب سے پہلے گود میں بھی وہ لے گی اسے سب سے پہلے کس بھی وہ کرے گی اور اس کا نام بھی وہی رکھے گی مذر قسمت کی ستم زریفی کچھ یوں تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی آمان، ہانیا اور نادیا بیگم ہی فلحال ہسپتال جا رہے تھے اگر ڈاکٹر آج اپریٹ کا کہہ دیتی تو نور شاہ بھی سلمان شاہ کے ساتھ چلی جاتی وہ بھی اس موقع پر بیٹا اور بہو کو ناپ آ کر دکھی تھی مگر سالار ان کی کال ہی پٹ نہیں کر رہا تھا آگاز آئی نے ان سے کہا تھا کہ وہ ہانیا کے کچھ کپڑے گاؤں کی ضرورت مند عورتوں کو بھی جوا دیں بدلے میں انہیں ہانیا کے لئے دعا کا کہا جائے تو وہ اوپر ہانیا کے کمرے میں چلی ہیں تاکہ اس کے کچھ کپڑے نکار کر ملازمہ کو دے سکیں مسٹر آمان شاہ آپ کے وائف آپریٹ کے لئے بلکل پرفیکٹ خالت میں ہے تو ہمیں آج ہی آپریٹ کرنا چاہیے آپ جا کر انہیں کسی طرح ریلیکس اور منٹلی پرپیر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ دیورنگ آپریشن انہیں کوئی سٹریس ڈسٹرب نہیں کرے میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں ڈاکٹر نے ہانیا کو چک کر کہ آمان کو اپنے کیبن میں بلایا تھا تاکہ کھل کر اسے بات کر پائیں ان کی بات پر آمان نے اس بات میں سر ہلایا ڈاکٹر پرابلم یہ ہے کہ ہانیا بہت خوزدہ ہیں میں انہوں نے کافی سمجھا چکا ہوں مگر وہ منٹلی سٹریسٹ ہیں آمان نے کرمندی سے کہا تو داکٹر اس کی پریشانی پر دھیما سا ہمسکرا دیں اٹس آل رائیٹ مسٹر آپ پریشان مت ہوں اس موقع پر ہر لڑکی کی فیلنگز یہی ہوتی ہیں بہرحال آپ سے جتنا ہو سکے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کریں باقی ہم دیکھ لیں گے انہوں نے نرمی سے اسے تسلی تھی تو وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا وہ کمرے میں آیا تو ہانیا نادیا شاہ کا ہاتھ ہاں میں لیٹی تھی جبکہ اس کا وجود آف بائٹ کمبل میں چھپا تھا چہرہ سوجا سوجا سا تھا اور ممتہ کے احساس سے چہرے پر اس قدر گلابی بند تھا کہ آمان کو وہ بہت پیاری لگی اگر نادیا بیگم کبرے میں نہیں ہوتی تو یقیناً وہ کوئی گستاکی کر گزرتا مان کیا کہا ڈاکٹر نے آپ سے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ فوراں بیچانی سے بولی تو آمان عذیہ سے ہونٹ بھیج گیا اس کے بس میں ہوتا تو وہ ہانیا کی ساری تکلیفیں خود پر جہل لیتا مگر یہ ممکن نہیں تھا کچھ ہی دیر میں اپریٹ ہے آپ کا میں چاچوں کو بتا دوں تاکہ وہ لوگ بھی آ جائیں اس نے کہتے ساتھ ہی سیل نکال کر سلیمان شاہ کو کال کی اور انہیں سب کو آنے کا کہہ کر وہ بھی ہانیا کے بیٹھ کے قریب رکھے سوپے پر آ بیٹھا تائی پلیز ابھی انہیں میں وہ آنکھوں میں آنسو لیا نادیا شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی ہانیا آپ جوں ہی پریشان ہو رہی ہیں بچے آپ کی مورے اور میں نے بھی تو آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے چندہ یقین کریں اب کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں ذرا سی تکلیف ہوگی مگر ہم اپنی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے تو زکم جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا اور جلد آپ دوبارہ پہلے جیسی ہو جائیں گی نادیا شاہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے محبت سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو اس نے بچوں کی طرح نفی میں سر ہی لایا البتہ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے تکیہ میں جذب ہو رہے تھے ہانیا امان کے لہجے میں وارننگ تھی جبکہ آنکھوں میں بھی سکتی تھی ہانیا نے اس کی طرح دیکھا اور پھر وہ اچانکی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اسے یوں روتے دیکھ نادیا بیغم اور امان پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے امان اس پر جھکا اور زبردستی اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹا کر انہیں مضبوطی اور نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما آپ اللہ پر جکین رکھیں میری جان آپ کو اور ہمارے بچے دونوں کو کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی تکلیف ہوگی آپ اس طرح روئیں گی تو سوائے آپ کی طبیعت قراب ہونے کے اور کچھ نہیں ہونا امان محبت سے بولا دوہانیا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں مگر مان اس نے کچھ کہنا چاہا تھا اگر مگر کچھ نہیں اب بس آئے تر کرسی پڑھ لیں کچھ ہی دیر میں نرس آ جائیں گی آپ کو لینے امان نے اس کے آنسو ساف کرتے ہوئے کہا نرس؟ نرس کیوں؟ آپ میں اس ساتھ جائیں گے میں بالکل اکیلی نہیں جاؤں گی پلیز مان وہ اس کے کولر جکٹیو بھی بولی تو امان نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولی ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ کے ساتھ اب بالکل نہیں رونا آپ نے تچھی آنے والی ہیں وہ بھی آپ کو روتہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی امان نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کو اپنے کولر سے نکال کر رہا تو اس نے سر ہی لائے تھا امان جانتا تھا اس کا ہانیہ کے ساتھ آپریشن تیٹر میں جانا آلہ ہو نہیں مگر اس نے صرف ہانیہ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا پھر کچھ ہی دیر میں مراد سلمان اور نوشار بھی ہسپیٹل پہنچ گئے تھے سب نے ہانیہ کو بہت پیار کیا تھا نور اور نادیہ بیگم تو وہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں اور صورتیں پڑھ کر ہانیہ کو پھونک دیتی سب کو ہی سالار سب کو ہی سالار اور سہر کی گیر موجودگی بہت محسوس ہو رہی تھی مگر سالار کی زید کے آگے سب بے بست تھے جب نرس ہانیہ کو لینے آئی تو سب بھی اس کے ساتھ آپریشن تیٹر کے دروازے تک گئے تھے امان نے ہانیہ کے قبر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دے رکھا تھا جیسے ہی وہ کلاس ڈور کے سامنے آئے نرس نے آگے ہو کر ہانیہ کو امان سے تھام لیا امان نے رکھ مول لیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب وہ پھر سے ہنگامہ کرے گی اس نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے ہانیہ کے درد بھری آواز میں اس کے قدم روک لئے تھے امان اس نے نرس کو جھٹکتے اسے پکارا تھا امان ضبط ہوتا جھٹکے سے مڑا اس کے قریب آیا وہ جو اب بغیر کسی سہارے کے کھڑی تھی اچانک لڑکڑائی امان نے تیزی سے اسے تھاما اور بغیر کسی کا خیال کی اسے سینے میں بھینج لیا ان دونوں کو دیکھ کر نور بیگم کی آنکھیں بھر اٹھیں تھی امان کے سینے سے لگتی وہ شدہ سے رونے لگی تو نرس فوراں ڈاکٹر کو بلانے چلے گی کیونکہ اب ایسا کرنا ٹھیک نہیں تھا پلیز میری جان مجھے اتنا بے بس نہیں کرو امان اس کی کمر کو مضبوط حسار میں لیتا بولا تو اس نے مزید خود کو امان مچھمایا مجھے کہیں نہیں جانا وہ روتی ہوئی بولی ابھی نور یا نادیہ بیگم آگے بھڑتیں کہ نرس کے ہمراہ ڈاکٹر بھی تیزی سے ان تک آئیں انہوں نے آ کر ہانیا کو امان سے الگ کیا اور اسے خود سے لگایا آپ سب روم میں جائیں میں سنبھال لوں گی اس چھوٹی سی ڈول کو ڈاکٹر محبت سے بولی اور واقعی اس وقت ہسپیٹل کے وائٹ سوٹ میں چھوٹی سی گلابی گڑیا ہی تو لگ رہی تھی نہیں مان کہیں نہیں جائیں گے مان میرے ساتھ اندر آئیں گے نا آپ وہ امان کی طرح دیکھتی بولی تو امان کا اشارہ کرنے پر ڈاکٹر نے اسے مزید مضبوطی سے کاما اور نرس نے بھی دوسری طرف سے اسے سہارا دیا آپ پریشان مت ہوں آپ کے امان سے زیادہ خیال رکھوں گی میں آپ کا اب چلیں اندر آئیں ڈاکٹر نے محبت سے کہا مگر ہانیاں کی سوئی امان پر ہی ٹکی تھی ابھی وہ کچھ کہتی کہ اچانک اس کے پیڑ میں درد کی لہر اٹھی تھی وہ پیڑ جگڑ کر زوردار چیکھی تو سب گھر والے پریشانی سے اس تک آئے اب مزید ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس پلیز آپ انہیں اندر لٹا دیں ڈاکٹر اس کی حالت کے پیشے نظر امان سے بولی تو اس نے گلدی سے آگے بھڑتے اسے آگے بھڑتے اسے بازوں میں بھرا اور اندر جا کر ایک بیٹ پر اسے نرمی سے لٹا دیا اس کی چیکیں عروض پر تھیں جو سب ڈاکٹرز اس تک آئیں امان باہر آیا اور ایک پینچ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا باقی سب بھی اس کے پاس بیٹھے تھے اب بس سب کے ہوتو پر ہانیاں اور بچے کی کیریت کے دعائیں تھی وہ ابھی گھر پہنچا تھا اور وہ اپنے کمرے میں موجود کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا البتہ سہر واشنوں میں شاور لے رہی تھی اس دن کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی نہ ہی سالار نے اسے مخاطب کیا اور نہ ہی سہر کو کوئی ضرورت پیش آئی تھی دونوں ایک ہی گھر ایک ہی بنگلے میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے سالار اب روزانہ ہی پولیس ٹیشن جاتا تھا کیونکہ اس کا ایک خاص کیس چل رہا تھا کچھ دیر بعد سہر ڈارک براؤنگ ہٹنوں تک شرٹ اور نیچے ہمرنگ سٹریٹ ٹراؤزر پہنے کندوں پر سٹریٹ ٹراؤزر پہنے کندوں پر محرون شاہ لوڑے باہر آئی تھی اس کی نظر سالار پر پڑی جو اپنے کام میں مگن تھا اور ایک نظر اس پر ڈالنا بھی گوارہ نہیں کی تھی وہ ڈریسنگ کے سامنے آئی اور اپنے بالوں کو ڈرائے کرنے لگی ڈریئر کے شورٹ پر سالار نے ناگواری سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرح دیکھا جو براؤنڈریس میں بے بنات دمک رہی تھی بند کرو اسے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کی ابھی وہ خصے سے چلایا تو سہر کے ہاتھ کامپنے لگے تھے اس نے جلدی سے ڈریئر اپنی جگہ پر رکھا اور باہر کی طرف چلی گی تو سالار بھی دوبارہ سے فائل بڑھنے لگا جب اچانک اس کا سیل رنگ ہوا تو سالار شاہ نے سیل اٹھا کر بغیر نمبر دیکھے کان سے لگایا سالار بیٹا مبارک ہو ہانیا نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا ہے سلمان شاہ کی آواز پر وہ فائل ایک طرف رکھتا مسکرہ دیا تھا بہن کی خوشیوں سے عزیز تھی مگر وہ جانتا تھا کافی مہینے سے وہ اپنے رشتوں پر توجہ نہیں دے رہا تھا جو کہ سرا سر غلط تھا خیر مبارک بابا سائن ہانیا کیسی ہیں اس نے فکرمندی سے پوچھا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی اسے آگاہ کر چکے تھے کہ ہانیا بہت رو رہی ہے ابھی روم میں شفٹ کر رہے ہیں پھر ہم مل سکیں گے ویسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا جی بہتر وہ بولا تھا بیٹا کوشش کریں آپ سہر کو لے کر آ جائیں کیسی تو آپ کے زندگی بھر چلتے رہیں گے مگر آپ کی بہن ہے ہانیا انہیں اچھا نہیں لگے گا کہ ان کی خوشی میں آپ نہیں موجود ہوں اور سہر بھی ملنا چاہتی ہوں گی سب سے اور اپنے بدیجے کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں گی ان کی بھی بہت خواہشات تھیں بچے کو لے کر سلمان شاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو سالار نے جی کہتے کال کٹ کر دی تھی اس نے پل کو سوچا تھا کہ سہر کو ساتھ لے جائے یا نہیں اور فوراں ہی فیصلہ کرتے وہ فائل سائی ٹیبل پر رکھتا اٹھ کڑا ہوا بات لے کر اسے بلیک شلوار کمیز پہنا اور کندوں پر وائٹ شال پھیلا لی پاؤں میں باراؤن پشاوری چپل اور کھلائی میں بلیک رو اور کھلائی میں بلیک رولیکس کی وچ خود پر اچھے سے پرفیوم چھڑک کر وہ ورلٹ اور کارڈی کی کیس لیتا کمرے سے نکلا تھا وہ ناؤں سے گزرنے لگا تو نظر سوفے پر بیٹھی سہر پر گئی جو سوفے پر پاؤں پر کیے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر گاؤں سے آئی ملازمہ شبنم بیٹھی تھی جو عمر میں اسے سال بھر ہی بڑی تھی یہاں آکر اکیلے ہونے کے وجہ سے سہر کافی وقت شبنم کے ساتھ ہی گزارتی تھی سال آر چاہتا تو ہمیشہ کی طرح اسے بغیر بتائے باہر جا سکتا تھا مگر صرف اسے جلانے کی خاتل وہ روک گیا تھا اور روک اس کی طرف کیا وہ دونوں جو باتیں کر رہی تھی اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی شبنم تو اسے دیکھ کر اکرام میں کھڑی ہو چکی تھی میں ہانی اور بیبی سے ملنے ہسپیٹل جا رہا ہوں ممکن ہے رات حویلی ہی رکھ جاؤں تو انتظار مت کرنا وہ تنزیہ مسکرار چہرے پر سجا کر کہتا اس کو عذیت پہنچا رہا تھا اس نے آخری جملہ اس قدر تمسکر سے کہا تھا کہ سہر کو لگا کہ اس نے اسے دہکتی بھٹی میں جھونگ دیا ہو اس نے خاموشی سے بغیر ایک بھی لفظ کہے نظریں چکا لیں تو سالار بس اس کی آنکھوں میں عمرتے آنسو ہی دیکھ پایا تھا جو اسے پرسکون کرنے کے لیے کافی ہونے چاہیے تھے مگر جانے کیوں سالار کون آنکھوں میں آنسو نہیں اچھے لگے تھے چاہد اس وجہ سے اس کی آنکھیں منت جیسی تھی لیکن پھر بس سر جھٹکتا باہر کے طرف بڑھ گیا تو سہر اچانک ہی گھٹنوں میں چہرہ دیا رو دی تھی کیا کرتی آخر کس قدر ضبط کرتی وہ زندگی میں کبھی ایک دن بھی حویلی سے باہر اپنی مورے کے بغیر نہیں رہی تھی وہ بہت کم عمر تھی تو کبھی کسی نے اس کی شادی بغیرہ کا ذکر بھی نہیں کیا تھا اسی لئے اس کے دماغ میں یہ چیز رہتی تھی کہ اس نے ہمیشہ اپنی حویلی میں ہی رہنا ہے مگر اب چار دن ہو چکے تھے اسے سب سے الگ ہوئے سالار جو بچپن میں بے شک اس سے بات نہیں کرتا تھا مگر وہ اسے جب بھی مقاطب کرتا بے حد محبت سے مقاطب کرتا تھا اگر اس نے اسے ہمیشہ لالہ کہا تھا تو سالار شاہ بھی اسے بچے کہہ کر پکارتا تھا اور اب تو وہ سے تم کہہ کر پکارنے لگا تھا اس کا نام تک لینا بھی دور کی بات تھی اس کے پاس اپنا سیل تھا اس لئے اس کی بھی حویلی وانوں سے بات ہوئی تھی نادیا بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ مراد شاہ سے کہیں گی کہ وہ سالار سے بات کریں تاکہ سالار اور سہر دونوں کو آ کر ایک دفعہ ان سے مل بھی لیں اور بچے سے بھی اس لئے سہر کو کچھ کچھ تسلی تھی کہ وہ اسے بھی لے جائے گا مگر اب اس کی امید ٹوٹ چکی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سب میں اس کا کیا قصور تھا منت کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ہی جانتی تھی اس نے کیسے خود کو سنبھالا تھا آج بھی منت کو یاد کرتے ہی اس کے آنکھوں سے آنسو بہنیں لگتے تھے جب وہ منت کی یادوں سے پیچھے چھڑا کر اور واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹی تو مراد شاہ نے اس پر بم گرایا تھا وہ ابھی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ابھی انیس برس کی بھی نہیں ہوئی تھی اور دوسرا بڑا مسئلہ تھا شادی سالار سے کرنی تھی جسے ہمیشہ اس نے لالا کہا ہی نہیں مانا بھی تھا اور سالار بھی کون سا اس کی جان سے بھی عزیز بہن کا شوہر اس نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ منت کو اس کے حقوق دے چکا ہوگا یا وہ منت سے محبت کرتا ہوگا یہ اس قسم کا کچھ بھی اسے صرف یہ دکھتا کہ وہ منت کے ساتھ غلط کر رہی ہے اسے کسی بھی حال میں اپنی بہن کے شوہر سے شادی نہیں کرنی تھی مگر وہ تو چلو لڑکی تھی اور اس نے بھی ہر مشرقی لڑکی کی طرح اپنے والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا مگر اب اس میں اس کا کیا قصور تھا کہ سالار شاہ نے بھی اقرار کر لیا وہ تو یہی سوچ دی رہی تھی کہ سالار پورا نہیں انکار کر دے گا اور بات ختم ہو جائے گی مگر سالار کے اقرار نے اس کی یہ آخری امید بھی توڑ دی پھر سالار کی ضد پر اس کے ساتھ رخصت بھی کر دیا گیا یہاں اکر بے شک سالار اسے بیوی ہونے کی حیثی سے محبت اور عزت مت دیتا صرف کزن اپنا خون ہونے کی وجہ سے ہی تھوڑی عزت دے دیتا وہ جانتی تھی سالار سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی چاہت سے اقرار کیا تھا اس سے شادی کے لیے مگر وہ اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ مجبور تھی وہ کوئی بہت باپ کی لادلی نہیں تھی کہ کہہ دیتی باپ پس آئیں میں شادی نہیں کروں گی تو وہ مان لیتے ابھی تک اس نے کسی سے کوئی شکوا نہیں کیا تھا گھر سے کسی کی کال آتی بھی تھی تو وہ کوشش کرتی تھی کہ روئے نہیں اور سب کے پوچھنے پر بھی وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ سالار اور اس کا رشتہ کیسا چل رہا ہے وہ اب تک چپ ہی رہی تھی مگر آج بھی وہ ہسپیٹر جانا چاہتی تھی اس کے لالا کا پہلا بچہ ہوا تھا اور اسے اس کے پاس بھی نہیں لے جایا گیا تھا کوئی اس قدر بے رحم کیسے ہو سکتا ہے اسے اس کی حویلی اور حویلی والوں سے تو الگ کر ہی دیا تھا سالار شاہ نے کیا ہو جاتا جو وہ چند گھنٹوں کے لیے اسے ہسپیٹر لے کر چلا جاتا وہ بھی اپنا بدیجہ دیکھ لیتی اور جاتے وقت بھی کہہ کر گیا تھا کہ ممکن ہے میں رات حویلی ٹھہر جاؤں انتظار مت کرنا کس چیز کا انتظار کرتی اس کی نفرت بھری نگاہوں کا یا خود سے بیزار تاثرات کا ہاں سالار شاہ اپنے قوانین کا بہت پکا تھا یہ تو جانتا تھا کہ میہ بیوی ایک بستر میں سوتے ہیں اور وہ واقع تھی وہ یہ بھی صرف اسے تکلیف دینے کے لیے کرتا تھا وہ جانتا تھا کہ سہر اس سے خوف کھاتی اور اس کے قریب سانس بھی نہیں لے پاتی صرف اور صرف اس لیے سالار شاہ نے اسے اپنی بیٹ پر سونے کا حکم دے رکھا تھا مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ بیوی کے اور بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں جو شوہر ہی پورے کرتا ہے وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ سالار اسے اس کے جائز حقوق دے وہ بالکل بھی طلبگار نہیں تھی مگر وہ کم از کم اسے تھوڑی عزت ہی دے دیتا مگر کم سے کم وہ اسے تھوڑی عزت عزت تھوڑی ہی صحیح مگر محبت تو دے ہی سکتا تھا نہ جانے اب سالار شاہ کے حصول کی درکھ ہو گئے تھے شبنم اسے روتے دیکھ کر وہ کھلا کر اس تک آئی تھی جو بچوں کی طرح پوٹ پوٹ کے رو رہی تھی بی بی رویں مت صاحب وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے وہ بھی اتنی جنہوں میں دیکھ چکی تھی کہ سالار ان کے درمیان دوریاں اور سالار کی بے رکھی اس کے لئے اسے تسلیح دیتی ہوئی بولی مجھے روم سے میرا سیل لا دیں شبنم پلیز وہ آنسوں سے تب سر شہرہ اوپر کرتی بولی تو شبنم اسبات میں سر ہلاتی اوپر کی طرف بھاگی تھی اس میں جلدی سے اس کا سیل لا کر اسے تھمائے اور خود کچن میں چلی گئی تو سہر نے کپ کپ آتے ہاتھوں سے امان کا نمبر ڈائل کیا اور رسیب ہوئی تو امان کے آواز سنتے ہی اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی امان بہن کی سسکی پر تڑپ اٹھا سہر لالا کی جان کیا ہوا آپ کو آپ رو رہی ہیں کیا سالار نے کچھ کہا ہے میرے بچے کو وہ فکرمندی سے بولا تھا بس نہیں چل رہا تھا کہ فون سے نکل کر اسے خود میں بھیج لیتا وہ اکیلے ہسپیٹل کے لئے چلے گئے لالا مجھے نہیں لے کر گئے میں ملنا چاہتی تھی آپ سب سے اور میں بھی بیبی دیکھنا چاہتی تھی اسے کس بھی تو کرنا تھی مجھے اور ہوتی بھی بولی تو غصے سے امان کی گردن اور بعضوں کے رگیں تن اٹھی آپ آنسو صاف کریں اور فوراں جا کر تیار ہوں میں ابھی اپنی گڑیہ کو لینے آ رہا ہوں اور ہاں ابھی تک کسی نے کس نہیں کی بیبی کو وہ نرسری میں ہے اور نہ ہی کوئی کرے گا یہ میرا وعدہ ہے اپنی سہر سے کہ سب سے پہلے اسے آپ ہی کس کریں گی امان نے محبت سے کہا تو اس نے ایک ہاتھ سے آنکھے رگڑتے آنسو صاف کیے مگر لالا ہانی آپ ہی آپ کی ضرورت ہوگی انہیں آپ ڈرائیور کو بھیج دینا وہ سوفے سے اٹھتی ہوئی بولی تو امان نے انکار کر دیا کہ وہ خود ہی آئے گا سہر اب سب کچھ بھولتی تیاری کرنے میں لگی ہوئی تھی سالہ ہسپیٹل پہنچا تو اسے یہ خبر ملی کہ امان سہر کو لینے جا چکا ہے سلیمان شاہ اور نور شاہ نے تو اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے بات نہیں کی تھی البتہ مراد اور نادیہ شاہ نے بھی سلام کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اسے فیلحال انتہائی غصہ تھا کہ سہر نے امان کو کال کی کیوں اس میں اتنی حمد آئی بھی تو کیسے روم میں پیشنٹ کے لیے ایک ربل بیٹ تھا اور اس کے ساتھ بیبی کے لیے کارٹ رکھی تھی نادی اور نور شاہ ایک سوفے پر تھی اس طرح مراد اور سلمان شاہ بھی ساتھ بیٹھے تھے جبکہ سالار الگ سوفے پر بیٹھا بظاہر موبائل یوز کرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا کچھ ہی دیر میں ایک نرس اور والٹر کے سٹریچر روم میں لیے جس پر ہانییں لیٹی تھی اسے ہوش آ چکا تھا اس لیے آنکھیں کھلی تھی مگر چہرے پر تکلیف بھرے تاثرات واضح تھے سالار نے تیزی سے آگے بھٹے اسے نرمی اور احتیاس باہوں میں بھٹے بیٹھ پر منتقل کیا تو بسٹریچر واپس لے گئے سالار نے اس کی پہشانی شومی اور اس کے قریب چیئر گسیٹ کر بیٹھا سب بڑے بھی اس کے پاس آئے اور اسے پیار دیا مراد شاہ نے ملازمین سے پورے ہسپتال میں مٹھائی بٹوا دی تھی نور شاہ نے اسے بہت پیار کیا تھا مگر وہ تکلیف کی وجہ سے خاموش تھی اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی جو سب بھی پہچان چکے تھے آمان سہر کو لینے گئے ہیں آپ کے لالا کو تو اپنی ذمہ داری نور پیغم نے ان کی مشکل آسان کرنے کی خاطر اسے آگاہ کیا مگر جب وہ آگے بتانے لگی تو نادیا پیغم نے انہیں اشارے سے منع کر دیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانیا پریشان ہو جائے ہانیا نے باس ان کا آہستہ سے سر ہیلایا اور آنکھیں سالار کی طرف گئیں درد تو نہیں ہو رہا کہیں سالار کے سوال پر اس نے ہونڈ پہنچے سر نفی میں ہلایا وہ بولنے کی حمد بھی نہیں کر پا رہی تھی سلیمان ہم نکلے اب حویلی کے لیے بچہ رات حویلی ہی آئے گا تو دیکھ لیں گے اس وقت وہاں میمانوں کو بھی تو دیکھنا ہے مراد شاہ نے اٹھے ہوئے کہا تو سلیمان شاہ بھی اٹھ کڑے ہوئے پھر دونوں ہانیا کو پیار دیتے وہاں سے باہر چلے گئے نرس نے آ کر ہانیا کو طاقت کے لیے ایک ڈریپ لگائی تو وہ تکلیف سے رونے لگی تھی پھر ان تنوں نے اسے چپ کروایا تو وہ باہر مشکل ہی خاموش ہوئی تھی دیشہ کھون کافی بہہ گیا تھا مگر وہ بہت پیاری لگ رہی تھی آئے تو چہرہ بھی پہلے سے زیادہ چمک رہا تھا حال سوجے ہوئے تھے اور جسم کا بھی یہی حال تھا وہ پریکننسی سے پہلے کی نسبت بھری بھری لگ رہی تھی شاید سویلنگ کی وجہ سے وہ بچہ دیکھنا چاہ رہی تھی مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مزید دو گھنٹے اسے نرسری میں ہی رکھا جائے گا سالار کچھ دیر مزید بیٹھا پھر بعد میں آنے کا کہہ کر وہ حویلی کے لیے نکل گیا امان نے سلار کے گھر کے خاص ملازم کو کال کر کے ایڈریس لیا تھا اس نے اسلام آباد سے فلائٹ لی تھی پھر لاہور پہنچ کر وہ ریش ڈائیونگ کرتا ان کے بنگلے تک پہنچا تھا اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سہر ڈار گرین شلوار کمیز پر خاکی جازر روڑے بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے تیزی سے آگے بڑے تھے امان نے اسے خود میں مضبوطی سے بھینج لیا اور اس کے بالوں پر ہونٹ رکے لالا نے بہت مس کیا اپنے بچے کو وہ محبت سے بولا تو سہر نے اس کے سینے میں مزید چہرہ چھپایا تھا اتنے دنوں بعد مل رہی تھی وہ اپنے گھر کی کسی پر سے تو خود کو رونے سے وہ مشکل ہی باز رکھ رہی تھی اچھا بس آئیں گاڑی میں بیٹھیں امان اسے خود سے الگ کرتا بولا تو وہ بھی قدم بڑھا گئی پھر رستے میں ان دونوں کے درمیان ہلکی پھول کی باتیں ہوتی رہی تھی امان نے ہسپیٹل پہنچ کر گاڑی پارک پر اور سہر کا ہاتھ تھامتہ اندر کی طرف بڑھا اس ساری کارفائی میں اسے چار گھنٹے تو لگ ہی چکے تھے اور اب وہ ہانیا اور اپنے بچے کو دیکھنے کو بہتاب تھا پارکنگ میں سالار کی گاڑی بھی موجود تھی مطلب وہ بھی یہی موجود تھا امان کے ہمرا وہ ہانیے کے روم میں داخل ہوئی تو سالار جو سوفے پر بیٹھا تھا اس نے کارڈ دار نظروں سے اسے دیکھا مگر اس کا دھیان تو صرف اپنی مورے پر تھا وہ دھوڑتی ہوئی ان تک تو گئی تو نادیہ شانی بھی اٹھتے ہوئے اس نے خود میں سموہ لیا پھر کافی زیر وہ ماں بیٹی یوں ہی کھڑی رہی تھی اس کے بعد وہ باقی سب سے ملی پھر ہانیے کے پاس بیٹھ گئی جو اب دھیما سب مسکرا کر اسی کو دیکھ رہی تھی اس نے ہانیے کا ہاتھ تھام کر سوال کیا تو اس نے سر ہی لیا امان سب کے سامنے ہانیے سے کرم جشری سے نہیں مل پایا تھا اس لیے اب نادیہ شاہ کے قریب بیٹھا اسے ہی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا البتہ سالار شاہ وہاں نہ ہونے کے برابر ہی تھا نہ اس سے کسی نے بات کی تھی اور نہ ہی وہ کسی سے بات کر رہا تھا وہ یہاں موجود تھا تو صرف اور صرف ہانیے کی وجہ سے مگر اب سہر کو یوں مسکراتے ہانیے سے باتیں کرتے دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلہ ہی دبا دے امان نے بھی سالار کو مخاطب نہیں کیا تھا کیونکہ اسے بھی اپنی بہن بے حد عزیز تھی مورے آشا ملازمہ سے کہہ کر سہر کا کمرہ ساکھ کروا دیجئے گا یہ حویلی ہی رکیں گی امان نے جان بوچھ کر بلند آواز میں کہتے سالار کوئی سنایا تھا اس کے بعد پر نادیہ شاہ نے سر ہی لائے تھا جبکہ سہر بھی خاموش ہو گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی اب سالار شاہ کیسا ریاکٹ کرے گا اور یہ فیصلہ کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا سالار غصے سے کھڑا بولا تو امان بھی کھڑا ہوا ان دونوں کو یوں دیکھ کر چاروں قواتین کوف زدہ ہوئی تھی کیونکہ دونوں ہی بہت بپرے ہوئے لگ رہے تھے شاید آپ واقف نہیں ہیں سالار شاہ آپ کے بیوی ہونے سے پہلے یہ میری بہن ہے تو میں جیسا چاہوں گا وہی ہوگا امان بھی جھاڑا تھا ہانی نے بے بس نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا یقیناً اتنا آپ جانتے ہی ہوں گے کہ شادی شدہ لرکی پر شوہر کا حق زیادہ ہوتا ہے یا بھائی کا سالار بھڑک کر بولا تو امان نے خون آشام نظروں سے اس کے آنکھوں میں دیکھا آپ کو لگتا ہے آپ شوہر سمجھ جانے کے قابل ہیں امان انگلی سے اس کی طرف شارہ کرتا بولا تو سالار نے غصے سے اسے دیکھا کوئی سمجھے یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ بھی کہ میں سہر کا شوہر ہوں وہ جبڑے بھیج گیا تھا جی ابھی تک تو ہم سب جانتے ہیں مگر آپ چاہیں یا نہیں جلد ہی آپ کو انہیں اس رشتے سے آزاد کرنا ہوگا امان کی بات پر نادگی اور نور شاہ نے بھی تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا بے شک وہ لوگ سالار سے ناراض تھیں مگر وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بچوں کی زندگی ایک بار پھر سے برباد ہوں شاید آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں امان شاہ کے سالار شاہ مر تو سکتا ہے مگر خود سے جڑی چیز سے دستبردار نہیں ہو سکتا چاہے مجھے اس چیز سے نفرت ہی کیوں نہ ہو سالار تنے ہوئے چہرے سے بولا تو امان نے تمسکر سے مسکرا کر اسے دیکھا امان سالار کیا ہو گیا ہے بیٹا آپ دونوں کو خوشی کے موقع پر کیوں جھگڑ رہے ہیں آپ ہانیہ بھی پریشان ہو رہی ہیں کچھ تو خیال کریں ابھی امان نے لب کھولے ہی تھے کہ نادیشان نے ان دونوں کے جھڑکا امان مٹکیاں میں ہیتا باہر نکل گیا تھا اور سالار بھی ایک نفرت بھری نگاہ سہر پر ڈالتا ہانیہ کو پیار کر کے حویلی کے لیے نکل گیا ہانیہ اور سہر دونوں ہی اداسہ اور کاموسی ہو گئی تھی دونوں ہی کوئی لڑائی نہیں چاہتی تھی سہر اس وقت یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے نہ وہ ہوتی نہ اس کے لالا اور سالار مو ماری کرتے نون شاہر نے سہر کو خود سے لگا کر پیار کیا تو وہ زبردستی دھیمہ سا مسکرا دی بی بی کب ملے گا ہمیں کچھ در بعد جب وہ سب کی باتوں سے پھر سے نارمل ہوئی تو اس نے بیتابی سے سوال کیا اس کے بچوں جیسے لہجے پر وہ تینوں مسکرا دیں جبکہ ہانیہ کے کال شرم سے دہک اٹھے تھے جوکٹر نے کہا تھا چھے بجے مل جائے گا اب تو چھے بج بھی گئے ہیں جانے کب دیں گے نور پیغم گھڑی کی طرف دیکھتی ہی بولی تو اس نے سر ہی لیا ہانیہ اس وقت امان کی غیر موجودگی شدہ سے محسوس کر رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ بیبی وہ سب کے ساتھ دیکھیں مگر وہ غصے میں جانے کہاں چلا گیا تھا کیا رہی ایسا بھی کیا غصہ کے اپنے کچھ گھنٹوں کے بچے کو ہی بھول گیا ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہی تھیں جب کمرے میں امان داخل ہوا اس کے باہوں میں سکائی بلو کمبل میں چھپا نازک سا وجود دیکھ کر سب کشی سے اس تک آئیں تھی امان کے جہرے پر اس وقت بہت پرسپون اور دلکش مسکراہت تھی ہانیہ کا بھی بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر اپنے جسم کے ٹکڑے کو خود میں بینچ لے مہرے دیکھیں یہ کتنا کیوٹ ہے بلکل مجھ پر گیا ہے سہر زلدی سے اسے گورد میں لیتی محبت سے اس کا غلابی چہرہ دیکھتی بولی تو امان نے مسکرا کر اسے خوشتے لگایا ہم یہ بلکل میری گوڑیا کی طرح کیوٹ ہے امان کے لحظہ میں بہن کے لیے محبت ہی محبت تھی سہر نے جلدی سے جھپتے اس کے ایک گال پر ہونٹ رکھے اور پھر دوسری پر یعنی اس کی خواہش مکمل ہو چکی تھی وہ بیبی کو سب سے پہلے کس کر چکی تھی اسے اتنے دنوں بعد یوں اتنا خوش دیکھ کر سب بھی برسکون ہوئے تھے نہیں تو منت کی موت کے بعد وہ یوں اتنا ہسنا بولنا چھوڑ چکی تھی امان نے محبت سے ہانیہ کی طرف دیکھا جو سہر کی باہوں میں موجود اپنے بچے کو ہی دیکھ رہی تھی امان کے دیکھنے پر اس نے بھی امان کی طرف دیکھا تو امان نے چکے سے اسے اپلائنگ کی جسے دیکھ کر وہ اسے گھوڑ کر رہ گئی سہر اب ہانیہ کو بھی دیں بچہ وہ بھی اپنا بیٹا دیکھنا چاہتی ہے نادیا شاہ سہر سے بولی جو بچے کو خود سے لگائے کھڑی تھی ان کے بعد پر اس نے فوراں سے آگے بڑھ کر بچے کو ہانیہ کی گول میں دیا تھا پھر نادیا شاہ کے اشارہ کرنے پر وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئی تو امان بھی بیٹھ تک آیا اور ہانیہ کے بلکل قریب بیٹھ کر اپنا بادو اس کے شانے پر پھلایا سوری میں جلد آپ کے پاس نہیں آسکا امان نے آہستہ آواز میں کہا تو اس نے مسکرہ کر سر ہی لیا پھر امان نے بیبی کے چہزے سے کمبل ہٹایا تو وہ دونوں ہی جذباتی ہوئے تھے آنیا تو بس اسے دیکھے ہی جا رہی تھی اجانک اس نے جھوکر اپنے لب اس کی بند آنکھوں پر رکھے پھر آہستہ آہستہ نہایت نرمی سے تو اس نے بچے کا سارا چہرہ چوم ڈالا تھا وہ سے الگ ہوئی تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں دیکھ کر امان نے جلدی سے انہیں اپنے انگلیوں کے پوروں پر چنا امان یہ بہت پیارا ہے ہانیہ اس کی طرف دیکھتی بہت چاہ سے بولی تو امان نے اس کی پیشانی چومی مگر میری چندہ سے تھوڑا سا کم وہ محبت سے ہانیہ کو گلابی چہرہ دیکھتا بولا تو وہ دلکشی سے مسکرائی آپ نے نام سوچا امان کے سوال پر ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا مجھے عمر نام بہت پسند ہے میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں اپنے بیٹا کا یہی نام رکھوں گی وہ چہکتی ہوئی بولی تو امان مسکرائی پھر امان نے بیبی کو اس کی باہوں سے لیا اور اپنے سینے سے لگایا چلیں پھر ہمارے بیبی کا نام عمر امان شاہ ہوا امان کے لہجے میں بے بنا محبت تھی ویسے یہ سچ میں سہر پر گیا ہے نامان آنکھے تو آپ تینوں بہن بھائیوں کی سیم تھی اسی لیے اس کی بھی اس کی بھی آپ لوگوں جیسی ہیں مگر ہونٹ اور چہرے کی شیپ بلکل سہر جیسی ہے وہ عمر کو پھر سے امان سے لیتی ہوئی بولی تو امان منت کو یاد کرتا افسردہ ہوا کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی مگر وہ اس کا ذکر کر کے ہانیہ کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے خاموش رہا اچھا باپ کو ریسٹری ضرورت ہے تو آپ لیٹی رہیں میں اسے ماما اور تائی کو دیتا ہوں امان نے اٹھ جائے کے کہا تو ہانیہ نے مو بسو رہا نہیں نا اسے ابھی میرے پاس ہی رہنے دیں ابھی تو ملا ہے وہ زدی لہجب میں بولی تو امان نے اسے گھورا اور عمر اسے لیا اور بھی امت کیا کریں ہانیہ آپ کا ذکرم ابھی تازہ ہے تو آپ کو آرام کرنا چاہیے باقی سالی زندگی اس نے آپ کے پاس ہی ہونا ہے امان کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تو امان عمر کو اس کے کارٹ میں لٹا کر اس تک آیا تاکہ اسے سہارہ دے کر پیچھے تکیہ پر لٹایا پھر اس پر کمفرٹر ضرورت کرتا وہ کمرے سے نکلا وہ تینوں بینچر پر بیٹھنگ پر بات کر رہی تھیں آپ لوگ اندر آ جائیں میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں وہ کہتا ڈاکٹر کے روم میں چلا گیا البتہ باقی تینوں اندر چلی گئیں کل شام ہی وہ تین دنوں بعد سب حویلی آئے تھے سالار مراد سلیمان شاہ اور آگا سائی وہیں آ کر عمر سے ملتے رہے تھے ہاں نہیں ہے اس وقت کمرے میں آرام کر رہی تھی جب پر باقی سب عمر کے ساتھ نیچے موجود تھی سالار آج پہلی دفعہ ایک میٹنگ کرنے کے لئے آفیس آ گیا تھا جب باقی تمام مرد حضرات مردان کھانے میں مہمانو کو وقت دے رہے تھے نہ جانے اب سالار کیا کہیں گے انہوں نے شاہ سائن کو کہا ہے کہ آج وہ لاہور کے لئے نکلیں گے یقیناً وہ سہر کو ساتھ لے جانے کے لئے کہیں گے جو عمان کو قبول نہیں نور پیگم کی بات پر نادیہ شاہ اور سہر نے ان کی طرف دیکھا مراد سائی سے بات کریں گے کہ عمان سے کہیں کہ بہن کا گھر قراب مت کریں وہ شوہر ہے سہر کے ان کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کریں نادیہ شاہ عمر کو چمچ سے پانی ملاتی ہوئی سنجیرگی سے بولی تو سہر نے خفیف نظروں سے انہیں دیکھا مگر بولی کچھ نہیں مگر سالار کو بھی سوچنا چاہیے کہ آمان کس قدر محبت کرتے ہیں ہانیا سے ایک آنچ بھی نہیں آنے دیتے انہیں تو سالار کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ آمان کی بہن سے بھی ویسا ہی سلوک کریں اتنی معصوم سی چھوٹی سی بچی دی ہے ہم نے سالار کو مگر ان میں تو جیسے محبت احساسات جیسے جذبات ختم ہو گئے ہیں اچھی خاصی یہاں جوب کرتے تھے مگر صرف سہر کو تکلیف جانے کے لیے لاہور شفٹ ہو گئے مگر خیر ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک کر دے نور شاہ کی بات پر نادی شاہ نے بھی انشاءاللہ بولا البتہ سہر اب اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھڑ گئی تھی وہ ہرگز سالار کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی وہ ایسا بھی نہیں چاہتی تھی ان دونوں کا رشتہ ختم ہو وہ وجہ صرف اور صرف اس کی اور اس کے بابا اور لالا کی عزت تھی وہ جانتی تھی لوگ باتیں بنائیں گے کہ ایسی کیا کمی تھی اس میں کہ سالار نے اپنا خون ہونے کے باوجود اسے چھوڑ دیا مگر جو بھی ہو وہ سالار کے ساتھ رہنے کا بھی نہیں سوچ سکتی تھی خاص کر حویلی سے باہر کیونکہ یہاں پھر بھی اس سے کچھ سہارا ہوتا تھا مگر لاہور جاکہ تو وہ صرف اسی بے رحم کے رحم و کرم پر ہوتی تھی وہ کمرے میں آئی اور بات لے کر بیٹ پر لیٹ گئی کچھ دیر اپنی زندگی کا متعلق سوچتے رہنے کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں کو گئی تھی سالار شاہ نے قدم آگا سائن کے کمرے میں رکھے تو وہاں مراد شاہ کو بھی دیکھ کر وہ حیران ہوا یعنی پھر سے اسے نصیحتیں کی جانے والی تھی وہ بیزار سا چہرہ لیے اندر داکل ہوا اور سلام کرتا آگا سائن کے ساتھ والے صوفے پر ٹک گیا سالار اب سہر سے رشتہ قائم رکھنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں آگا سائن سنجیدگی سے بولے تو سالار نے ان کی جانب دیکھا پہلے دبردستی اسے سالار کے سر باندھ کر اب وہ کیسے آرام سے اس کی رائے لے رہے تھے آگا سائن اب اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب میں چاہ کر بھی انہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا نام اسے جڑ چکا ہے اور میں خود سے جڑی چیزوں کو آزاد نہیں کیا کرتا وہ ابھی ازاد سنجیدہ لہجے میں بولا تو مراد شاہ نے آئے بروچ کھا کر اس کی جانب دیکھا سہر کوئی بے جان چیز نہیں ہے سالار شاہ وہ جیتی جاگتی انسان ہے وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولے تو سالار دنزیہ مسکرائیا یہی بات آپ لوگوں کو شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی جب آپ زبردستی ان پر اپنا فیصلہ سوپ رہے تھے جب آپ نے ان کے والد ہونے کے باوجود انہیں بے جان چیز سمجھا تو مجھ سے کیا امید رکھ رہے ہیں اس نے جیسے انہیں آئینہ دکھایا تھا مراد شاہ نے غصے سے اسے دیکھا جو ان کی عزت و اترام ہی بھول گیا تھا سالار آپ کی خواہش تھی کہ آپ سہر کو ساتھ شہر لے جائیں جو ہم نے قبول کر لی مگر ان کچھ دنوں میں ہی سہر کے ساتھ آپ کا رویہ دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سہر اب آپ کے ساتھ شہر نہیں جائیں گی بے شک آپ انہیں اس رشتے سے آزاد مت کریں مگر ہم اپنی بچی حویلی سے باہر نہیں بھیجیں گے اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے آگا سائن کی پر روب آواز پر سالار نے مٹکیاں بھینچی خود کو قابو کرنا چاہا آگا سائن غصہ کی معاف مگر اب وہ میری بیوی ہے تو میں جو چاہے وہ ہی کروں گا آپ ہمارے لیے کوئی فیصلہ لینے کا حق نہیں رکھتے وہ بتمیدی سے بولا تو مراد شاہ نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا جبکہ آہانت کے احساس اور غصے کی وجہ سے آگا سائن کا چہرہ بھی سرک ہوا آپ بڑوں کا احترام بھی بھول گئے ہیں سالار مراد شاہ کرکتہ آواز سے بولے تو سالار نے ان کی جانب دیکھا جی نہیں چاچو میں کوئی احترام نہیں بھولا مگر میں احترام میں آپ لوگوں کو اپنا حق نہیں چھیننے دے سکتا وہ دوبارہ اسی قرآن بولا تو مراد شاہ نے تاثر سے نفی میں سر ہیلایا سالار شاہ بتائیے آپ کو ہمارا فیصلہ منظور ہے یا ہم آپ کو اپنی جائدہ سے آگ کر دیں آگا سائن ہمیشہ کی طرح اسے دھمگی تو سالار نے غصے سے سرک ہوتی آنکھوں کو سکتی سے بند کرتے خود کو قابل کرنے کی کوشش کی جن تو کر رہا تھا جا کر اس آزاب کی جڑ یعنی سہر کا غلط دبا دے کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا اس کے زندگی میں صرف اسے ایک چھٹانگ بھر کی لڑتی کے لیے وہ جانتا تھا کہ آگا سائن بھی اس کی طرح غصے کے بہت تیز ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر گزریں گے اس لئے وہ کوئی نقصان مول نہیں لے سکتا تھا رکھیں اپنے پاس ہی اپنی چہیتھی کو وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈھگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا پیچھے مراشاہ مسکرا کر آگا سائن کو دیکھنے لگے آپ کا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے وہ انہیں داد دیتے بولے تو آگا سائن فکر سے مسکرائے ہمارا تیر کبھی نشانے سے چوکتا نہیں اپنے پیچھے مراشاہ انہوں نے گرور سے کہا پھر کمرے میں دونوں باب بیٹے کا کہہ کہا گونجا تھا مورے اب لائیں عمر مجھے دے دینا سالار نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا اس کے کانوں میں سہر کی بچگانہ سی آواز گونجی اس کا موڑ پہلے ہی کھراب تھا اس لئے اب وہ مزید یہاں ٹھائر کر کچھ کو پاگل نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے بغیر رکے قدم اوپر کی طرح بڑھائے تھے جبکہ نور اور سہر شاہ نے اس کی جانب دیکھا تھا جس کا چہرہ جانے کیوں آزاد تنہ ہوا لگ رہا تھا اب پھر سے جانے انہیں کیا ہوا ہے نور شاہ تاسوب سے بولی تو سہر نے بھی سر جھٹکا اور عمر کو نادیہ شاہ کی گوہ سے لیا جبکہ اب نادیہ نور اور حانیہ شاہ تینوں فکر مند ہو رہی تھی سہر بزاہر لاپروہ نظر آ رہی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہیں بڑھتا تھا مگر دل اس کا بھی اداس ہو چکا تھا کیسے اس کی وجہ سے سالار کے زندگی خراب ہو چکی تھی یہاں تک کہ سارے گھر والوں سے بھی اس کا تعلق دن با دن خراب ہو رہا تھا سہر جائیں بیٹا دیکھیں انہیں کیا ہوا ہے گصہ میں کیوں ہیں نادیہ شاہ کی بات پر اس نے انہیں چونک کر دیکھا مگر مرے اب جانتی ہیں وہ مجھے پسند نہیں کرتے اس نے احتجاج کیا تو نادیہ بیگم نے اسے تھوڑی سخت نظروں سے دیکھا پسند کریں یا نہ کریں مگر آپ کے شوہر ہیں وہ تو آپ یوں لاپروہ نہیں ہو سکتی انہوں نے اسے سمجھایا تو اس نے نا چاہتے ہوئے بھی عمر کوہانیہ کی گولد میں بٹھایا اور ایک آخری نظر ان سب پر ڈالتی آہستہ آہستہ اوپر کی جانی بڑھنے لگی دل سوکے پتے کی مند کام پر رہا تھا مگر وہ واقعی سالارتے بات کر لینا چاہتی تھی کیونکہ اس سب کی وجہ بھی وہی تھی نا اس نے سالار کے روم تک پہنچ کر دروازہ نوک کیا تو خاموشی ہی رہی تھی سالار نے اندر آنے کا نہیں کہا تھا مگر وہ آہستہ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی لیکن اندر ایک بدبود آر دھوئے نے اس کا استقبال کیا تھا سامنے ہی وہ سوفے پر بیٹھا تھا ایک بازو پیچھے پھیلا رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں سگرٹ جلا تھا جس کا دھوہ کمرے میں پھیلا تھا سہر کو الرجی تھی دھوہے سے اس لیے ضبط کے چکر میں کچھ ہی لمحات میں اس کی ناک اور گالیں سرک ہو چکی تھیں البتہ آنکھوں میں بھی چوبن کی وجہ سے پانی آیا تھا سالار نے قدموں کی چاپ پر سر اٹھایا تو اسے اپنے قبرے میں دیکھ کر اس نے کاردار نظریں اس کے ایک خوبصورے چہرے پر گھانی وہ آ تو چکی تھی مگر اس کا دل کر رہا تھا واپس بھاگ جائے وہ تو اس کی سخت نظروں میں ہی زیر ہو جاتی تھی اسے بات کیا کھاک کرتی مجھے مورے نے بھیجا ہے آپ سے وجہ پوچھوں کہ آپ غصہ کیوں ہیں وہ وہیں سے نظریں چکائے بولی تو سالار نے گھور کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا پھر سگرٹ کو بجا کر ایش ٹرے میں پھینکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سہر کو اس سے الرجی اس کا سانس رخصہ جاتا تھا زیادہ دھوہے میں تمہیں لگتا ہے تمہارے علاوہ میرے غصے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولا سالار جس کی نظریں اس پر تھی اس شفاف موٹی کو دیکھ کر بڑک اٹھا وہ تیزی سے اٹھتا اس تک آیا پہلے پیچھے سے دروازہ لوکیا اس کے بعد گھسیٹ کر اسے دیوار تک لیا اسے دیوار سے پین کر کے دونوں بازو اس کے اطراف میں رکھے اور چہرہ بلکل اس کے چہرے پر جھگایا وہ نازک سا وجود اس کے افولادی وجود کے پیچھے چھپی گیا تھا جبکہ اب وہ خوفزادہ ہوتی کپ کپ آ رہی تھی یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا سالار شاہ ان ڈراموں سے نہیں پکلتا وہ انتہائی تلک لہجے میں بولا تو سہر نے جلدی سے اپنی آنکھیں ساکھ کی اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے کرنا چاہا ہٹیں مجھے جانا ہے وہ اس کے سانسوں کے طبعے سے جلدی با مشکل ہی نیچے دیکھتی بولی تھی جبکہ اس کی مضاہمت پر جانے کیوں سالار کو مزید آگ لگی تھی سالار شاہ اپنے دل کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جو اس نازف سی لڑکی کی قربت پر سکون پا رہا تھا سالار کا دل نہیں کر رہا تھا کہ فیلحال وہ اس سے دور ہو وہ اپنے دل پر حیران تھا اس کے دل و دماغ میں اتنا زہر تھا اس کے لیے مگر اب جو اچانک اس سے کیا ہوا تھا اور اگر میں آج نہ ہٹوں تو وہ بوجھر لہجے میں بولا تو سہر نے چونک کر اسے دیکھا اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا جس نے سہر کو حیرت انگیز کر دیا تھا سالار کو بھی اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تو وہ ہاتھ چہرے پر پھیڑ تھا خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر آج اس کا نصف اس پر ہا بھی تھا سالار نے ایک مرتبہ پھر اس کی جانب دیکھا جو نہائید پرکشل بھوری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی سالار کو لگا وہ ضبط ہو دیکھا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا وہ اچانک دھاڑا تو سہر نے سہم کر اسے دیکھا جو اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا وہ آنسوں سے بھری آنکھیں لیے بھاگتی ہوئی اس کمرے سے نکلی تو سالار بیٹ پر بیٹتا اپنے ہاتھوں پر چہرہ گرا گیا یہ کیا ہو رہا تھا مجھے میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے گیا سالار شاہ جو ہیٹ ہر وہ جیسے خود کو ہی شکین دلا رہا تھا مگر دل تھا کہ الگ یہ انداز میں جھڑکتا اسے کسی اور ہی جذبے سے کسی اور ہی جذبے کا احساس دلا رہا تھا جسے سالار سمجھ کر وہ انجان بن رہا تھا وہ اپنی منت کو کسی طور فراموش نہیں کر سکتا تھا اس کے دل پر حق تھا تو صرف اور صرف منت سالار شاہ کا اسے یقین تھا کہ منت کے بعد اس کا دل یوں ہی ویران رہے گا مگر آج جیسے اس ویرانی میں محبت کی کمپل پھوڑ چکی تھی نہیں میں منت کو دھوکہ نہیں دے سکتا میں صرف اور صرف منت سے محبت کرتا ہوں کرتا تھا اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا وہ خود کو پرسپون کرنے کی خاطر بولا تھا مگر اندر سے وہ ابھی بھی بے چین ہی تھا کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے سالار نے جانے کا سالار نے واپس جانے کا ارادہ کیا تھا سالار نے جانے جوب کا کیا کیا تھا کہ اب وہ نہ لاہور جا رہا تھا نہ ہی اسلام آباد بلکہ باقاعدگی سے واپس جا رہا تھا آگا سائن تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ وہ خاندانی کاروبار سنبھارے نہ کہ چند پیسوں کی جوب مگر دل عزیز کوتے کی خواہش پر وہ سے جوب کرنے کی رضا مندی دے گئے تھے سالار اندروں بلکل ساکت تھا نہ کسی سے بات کرتا اور نہ ہی وزنان کھانے میں آتا تھا آفیس سے کمرے میں آتا کپڑے وغیرہ بدل کر مردان کھانے میں چلا جاتا وہاں کچھ دو سال جاتے تو سالار کا دن یوں ہی گزر رہے تھے پھر سے پہلے جیسی ہوتی جا رہی ہے ہاں البتہ سالار کے ذکر پر رہ جان تو وہ اٹھ کر چلی جاتی یا بے حد سنجیدہ ہو جاتی تھی ان دونوں کے والدین اور آگاس آئیں اب ان کے رشتے کو لے کر پریشان تھے کیونکہ اب تو وہ رہنے بھی الہدہ کمروں میں لگے تھے اور ایک دوسرے سے دونوں کی کوئی بات چیز بھی نہیں تھی نادی اشان مراد شاہ کے کہنے پر اس دن کے بعد بھی کئی بار سہر کو سمجھایا تھا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھے اس کی ضرورتیں اسے فراہم کریں ان کا باتوں کا محکوم وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی مگر وہ نے کیسے بتاتی کہ سالار ہرگز اسے اس طرح کوئی تعلق بھی قائم نہیں کرنا چاہتا وہ چاہتی اور چاہتی تو وہ بھی نہیں تھی مگر وہ تو چلو لڑکی تھی چاہتی بھی تو کیا ہی کر لیتی آج آگاس آئیں نے ان دونوں کو یہ اپنے پاس اپنے کمرے میں بلوایا تھا سہر بہت گھبرا رہی تھی کہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے ہوں گے سہر ملازمہ کے بلوایا دینے پر فوراں ہی آگاس آئیں کے کمرے میں تاکر ہوئی تو سالار شاہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا اسے دیکھ کر سالار نے فوراں نظریں پھیر لیں تو آگاس آئیں کو اس کی حرکت ناگوار گزری سالار ان دنوں میں اپنے دل کی سالار ان دنوں میں اپنے دل کی بات کی زبردستی ہی دباہ رہا تھا اور اس کی یہی اور اس کی یہی کوشش تھی نا کہ وہ سہر کو زیادہ در نہ دیکھ اور نہ ہی اس کا دل مزید اس کی طرح متوجہ ہو سہر نے سلام کیا تو آگاس آئیں نے جواب دیتے اسے اپنے ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ آہستہ سے ان کے ساتھ بیٹھی تو آگاس آئیں نے مسکرا کر محبت سے اس کے پیشانی چومی پھر اس کے نکرے نکرے چہرے کے جانب دیکھا ٹھیک ہے میری گوڑیا ان کے پیار سے پوچھے گئے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہی لاتے ان کی طرف دیکھا جو ہمیشہ کی طرح بہت پور روب لگ رہے تھے میں نے آپ دونوں سے بات کرنے کی خاطر آپ کو یہاں بلایا ہے آگاس آئیں سیدھے ہوتے بولے تو سالار کے چہرے پر بیزاری آئی آگاس آئیں پلیز اب مزید مجھ پر کوئی باوندی مت لگائیے گا آپ کے بہت سی باتیں قبول کی ہیں میں نے اب مزید نہیں کر سکتا جو جیسا چل رہا ہے چلنے دیں سالار کے بعد پر آگاس آئیں نے اسے گھورا جبکہ سہر یوں ہی نظریں چکائے بیٹھی رہی آپ دونوں کو اس رشتے کے حقوق و فرائز کے مطلق کچھ معلوم بھی ہے جس کو آپ نشلے کافی دنوں سے توہین کر رہے ہیں آگاس آئیں بغیر کسی لگی لپٹے کے مدے پر آئے تو سہر کا چہرہ شرمدگی سے سرک ہوا جبکہ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا پھر آگاس آئیں کی جانی متوجہ ہوا خاموش رہیں سالار ہمیں بات کرنے دیں ہمیں پتہ چلا ہے آپ الگ کمروں میں رہ رہی ہیں کیا یہ سچ ہے اس نے کچھ کہنے کے لئے ہونٹ کھولے ہی تھے جب آگاس آئیں نے اس کی بات کٹی اور سوال کیا اس کے سوال پر سہر تو غاتوں کو آپس میں مرودنے لگی جبکہ سالار نے اپنی مردانہ شال اتار کر سوفے پر رکھی پھر آگاس آئیں کی طرف دیکھا جی یہ سچ ہے اس نے اتمنان سے کہا تو آگاس آئیں نے ہلکے غصے سے اسے گھورا وجہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بچی کو میں بحیثیت بیوی ہرگز قبول نہیں کر سکتا اسی لئے ہم الگ ہی رہتے ہیں اور آگاس آئیں جن حقوق و فرائز کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا ان کی ذرا بھی امید مت رکھئے گا مجھ سے میں وہ تمام حقوق اپنی من چاہی بیوی کو دے چکا ہوں اب ان کو دینے کے لئے نہ میرے پاس کچھ ہے اور نہ مجھے ان سے کچھ چاہیے سالار نے بے باقی سے اپنی بات کہی تو سہر کا چہرہ حیاء سے لال ٹماتر ہوا تھا ساتھ ہی ساتھ اسے توہین کا احساس بھی ہوا کہ وہ کیسے کہہ گیا تھا کہ نہ وہ اسے حقوق دے سکتا ہے اور نہ اسے چاہیے یقیناً یہ عورت ذات کی سب سے بڑی توہین تھی اس کی بات پر آگاس آئیں کا چہرہ غصے سے بھاپ شوڑنے لگا تھا یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کی جا سکتی آپ سے اپنے جائز حقوق نہیں لیا جا سکتے ہاں اور آپ کو شرم نہیں آ رہی اپنی بیو کے متعلق یہ سب کہتے ہوئے آگاس آئیں غصے سے دھاڑے تھے مگر سالار پر کوئی اثر نہیں ہوا آگاس آئیں اب مزید آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے وہ بھی غصے سے بولا تھا سہر اب یہاں خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی مگر آگاس آئیں کہ حکم کے بغیر جا بھی نہیں سکتی تھی اس لئے خاموشی سے بیٹھی رہی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں سالار شاہ کیونکہ ہم رتبے اور عمر دونوں میں آپ سے بلند ہیں اور میری بات آپ دونوں کان کھول کر سن لیں جتنی بدمزگی ہونی تھی وہ گئی اب اپنا رشتہ آگے بڑھائیں سہر بیٹا آپ بھی ابھی سے اپنے اصل کمرے یعنی کہ ان کے کمرے میں رہیں گے اور بحیثیت بیوی ان کی ہر ضرورت کا خیال آپ خود رکھیں گی اگر انہوں نے آپ سے ذرا بھی سکتی کی تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں پھر میں جو فیصلہ لوں گا وہ سالار شاہ کو اچھے سے ہوش و حواس میں لوٹا دے گا اب آپ دونوں جا سکتے ہیں یہاں سے اور یاد رہے کل مجھے آپ بالکل نئے نویلے جوڑے کی صورت میں ملے آگا سائین نے کہتے ساتھ ہی اپنا سیل اٹھا لیا تھا مطلب اب دونوں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے سالار غصے سے تنفن کرتا کمرے سے نکلا تو سہر بھی اٹھنے لگی جب آگا سائین نے سیل رکھا اور اسے واپس بٹھایا میں واقف ہوں سالار کے مزاز سے مگر یقین رکھیں بیٹا بیوی کی محبت بگڑے نواززادوں کو بھی سمار لیتی ہے مجھے پوری امید ہے کہ اب محبت سے ان کا دل جیت ہی لیں گی شاباش اب جائیں ان کے پاس آگا سائین نے اسے محبت سے سمجھایا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی سالار شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے پہلے ہی بہت مشکل سے وہ اپنے دل کو تھپک تھپک اور خاموش کرواتا رہا تھا اور اب تو آگا سائین نے بھی اسے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا سہر اس کے بعد کمرے میں آئی تھی وہ آہستہ سے چلتی اندر آئی اور کمرے کا پھیلاوہ سمیٹنے لگی سہر نے اس کی جانب دیکھا تو نظر اس کے تھوڑی ہیلڈی مگر لچک دار کمر سے ہوتی شفاف گردن پر گئی سالار نے تیزی سے نگاہیں پھیری اور واش روم میں گھس گیا سہر نے حیرہ سے مڑ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا یعنی وہ زد کا پکا تھا اس نے سر جھٹک سے قدم کمرے سے باہر رکھے پھر کچھ ہی منٹ بعد وہ اپنا ایک ہینڈ کیری کا سیٹ تھی دوبارہ کمرے میں آئی سالار شاید شاور لے رہا تھا کیونکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی سہر نے کمرے کا دروازہ بند کیا پھر وہ علماری تک آئی پوری علماری سالار کے کپڑوں اور چیزوں سے بھری تھی مگر اس میں ایک ایک چیز نہایت نواصل سے رکھی تھی سہر اب دونوں پٹ کھولے کھڑی گہری سوچ میں تھی اپنے کپڑے کہاں سیٹ کرے ساتھ ساتھ ہونٹ چپانے کا مشغلہ بھی جاری تھا تب ہی سالار واش روم سے باہر آیا تو سہر کو سامنے دیکھ کر اسے بغیر کسی وجہ کے ہی غصہ آیا تھا وہ مزید اس لڑکی کو اپنے کبرے میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا سہر اسے دیکھ کر دوبارہ اپنی سوچ میں مگن ہو گئی تو سالار بھی سر جھٹکتا ڈریسنگ کے سامنے آیا اور بال ٹوول سے پہنچنے لگا جبکہ ہر پانس سیکنڈ بعد وہ ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتا جو بہت مصروف سے کھڑی تھی وہ ابھی بھی ویسے ہی کھڑی سالار کو ذہنی مریضہ ہی لگ رہی تھی سالار بیٹ پر آیا اور ایسی کی سپیڈ پھول کرتے بغیر کسی لہاپ کے بیٹ پر سیدھا لیٹ تھا اس کی کاروائی دیکھنے لگا سہر نے باعثتہ سے ایک سائیڈ سے سالار کی شرٹ اتارنا شروع کی تو سالار تب کر اٹھا اسے اپنے کپڑوں میں بے ترتی بھی ہرگز قبول نہیں تھی وہ اٹھ کر اس تک آیا اور شرٹ اس سے تھام کر سوفے پر اچھا لی پھر جھٹکے سے علماری کا پٹ بند کر کے اسے علماری سے لگایا تو سہر لمبی لمبی سانسے لیتی خود کو نورمل کرنے لگی البتہ سالار شاہ کو اب چین مل رہا تھا تو وہ تھوڑا اور اس کے قریب ہوا سہر کو لگا اس کا سانس رک جائے گا میرے کپڑوں کو ہاتھ بھی کیسا لگایا تم نے ہاں وہ غصے سے بولا تو سہر آنکھیں میچ گئی سہر سالار کو تو جیسے موقع ملہ تھا اسے محسوس کرنے کا وہ پھرست سے اس کی لرستی پلکوں کی جنبش دیکھ رہا تھا من میں آیا ان پلکوں کو ہوتوں سے چھو کر محسوس کرے جو وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا سہر نے اس کی خاموشی پر آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کپپاپاتی پلکوں سے اسے دیکھا وہ جو مگرور سا کھڑا بہت توجہ سے اس کے چہرے کو نہار رہا تھا اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر فوراں اپنے تاثرات بدل گیا مجھے اپنے کپڑے بھی تو رکھنے ہیں ادھر امین بنائی تو سالار نے اسے گھور کر دیکھا تو آپ کو یاد نہیں آگا سائی نے کیا کہا تھا آپ مجھ پر غصہ نہیں ہوں گے اس نے نظریں چکھاتے امیہ سے کہا تو سالار کے دل نے اسے لانت بھیجی یوں تو آگا سائی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا تو کیا میں ان کی باتیں مانتے وہ سب بھی ترگز رہوں سالار تنزیہ انداز میں اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خوف زدہ ہوئی نہیں نہیں میں عمر کے پاس جا رہی ہوں وہ کہتی اب اس کا حسارت ہونے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے لیے ممکن نہیں تھا سالار بھی سکون سے کھڑا اس کے نرم و نازک ہاتھوں پر نرم و نازک ہاتھوں کا لمز اپنے ہاتھوں اور بازوں پر محسوس کر رہا تھا پلیز وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی اور اس کے لہجے میں التجاہ کانسر محسوس کرتے سالار نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہو گیا وہ اب وہیں علمانی سے لگی لمبی لمبی سانسے لے رہی تھی جبکہ سالار اسے ایک نظر دیکھتا بیٹھ سے اپنا سیل اور گاڑی چچا بھی لیتا کمرے سے نکلتا چلا گیا سہر بھی کچھ ہی دیر میں خود کو نالمر کرتی باہر آئی تھی جہاں سبھی حویلی والے لاؤنج میں ہی جمع تھے آمان بھی آفیس سے آ چکا تھا اور عمر کو اب وہ سینے سے لگائے بیٹھا تھا ہانیا نادیا شاہ کے کندے سے لگی بیٹھیں تھی آج پھر اس کی طبیعت ناساسی تھی اور بیگم عمر کا زور بنانے گئیں تھے جبکہ باقی لوگ یہیں تھے سالار کدھر گئے ہیں سلمان شاہ نے اس سے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے لا علمی کا اظہار کیا اس کے سر ہلانے پر نادیا بیگم نے گھور کر اسے دیکھا تھا یہ سو گیا وہ آمان کے پاس ہی بیٹھتی ہوئی بولی تو آمان نے مسکرہ کر اس بات میں سر ہلائیا ہو لائیں میں اسے کمرے میں سلا ہوں وہ تھوڑی سیٹ ہوتی بولی تھی کیونکہ یہ وقت تو عمر کے ساتھ ہی خزار تھی مگر آج سالار شاہ کی وجہ سے وہ سو چکا تھا نہیں آپ بیٹھیں ابھی یہی ٹھیک ہے یہ آمان نے پیار سے کہا تو وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی نادیا خانہ لگوا دیں مراج شاہ کے کہنے کی دیر تھی نادیا بیگم پھوراں جی کہتی اٹھیں میں بھی آتی ہوں ساتھ ہانیا نے کہا تو انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا نہیں گڑیاں ہم کر لیں گے آپ بیٹھیں آپ کی طبیت خراب ہو جائے گی وہ محبت سے بولی تو ہانیا نے برا سا موہ بنایا اتنے دنوں سے ارام کر کر کے وہ بیزار ہو چکی تھی پھر کچھ ہی دیر بعد ملازموں نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا تو سب نے پلسکون ماہول میں کھانا کھایا سالار ابھی تم گھر نہیں پہنچے کھانے کے بعد سب نے ساتھ ہی چاہے پی اور آہی سائر سے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے سہر سالار کے کمرے میں آئی تھی بے شک کہ کمرہ حویلی کا سب سے حسین ترین کمرہ تھا اس نے شاور لے کر کپڑے بدلے پھر بیٹھ پر لیٹھ گئی نیند آنکھوں سے کوسو دور تھی تو وہ سیل یوز کرنے لگی رات کی گیارہ بجے وہ بغیر دستک بھی یہ کمرے میں داخل ہوا تھا سہر نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جو درغازہ بن کرتا علماری سے آرام دا لباس لے کر واش روم کی طرف گیا کھڑوز وہ موہی موہ میں بڑا بڑا ہی پر سیل رکھتے اٹھ کری ہوئی بے دھیانی میں وہ بغیر دبٹے کے ہی ڈریسن سے کیوے سمیٹھ کر سیٹ کرنے لگی تھی وہ اس وقت سیاہ شلوار کمیز میں بے حد دمک رہی تھی سلکی بار شانوں پر بکھ رہے تھے یقینا سالار شاہ سے یوں دیکھ کر ہوش گو دینے والا تھا سالار کافی دیر شاور کے نیچے کھڑا خود کو تھنڈا کرتا رہا پھر کچھ ہی وقت میں وہ واش روم سے باہر آیا اجاب اتفاق تھا کہ اس نے بھی سیاہ ٹراؤزر پر سیاہی شلٹ لیپتن کر رکھی تھی بورے بال ماتے پر بکھ رہے تھے اور گلاب بھی ہوں ٹاپس میں بھیجے ہوئے تھے شفاق گلتن پر پانی کے قطرے بہت خوبصورت منظر دکھا رہے تھے سہر اپ تیزی سے سب کچھ تطریب ترکی پلٹی ہی تھی کہ اس کا وجود سالار شاہ کے مضبور ودود سے ٹکرایا سالار نے اسے گلد ایک بازو لپیٹے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے جبکہ مکمور لوگ نے اس کے چہرے پر ہی تھی وہ بغیر ڈبٹے کے اس سے لگی بہت بری طرح خبرہ رہی تھی اوپر سے ستم یہ کہ وہ ظالم اس کے چہرے سے نظریں پھیر ہی نہیں رہا تھا دیکھ کر نہیں چلا جاتا تم سے وہ جان بوجھ کے تھوڑے غصے سے بولا کیوں کہ اس سے سہر کا خوصے ڈڑنا گھبرانا دے ہر قصن تھا میں آئندہ خیال بکھوں گی وہ دھیمی سی آباز میں بولی مگر سالار نے اچانک ہی گریت اس کی کمر اوپر سکتی ڈبٹہ کدھر ہے تمہارا ہاں جان بوجھ پر ایسی حرکتیں کر کے امتحان لینا چاہ رہی ہو میرا وہ اپنی بیچانی کا بدلہ اس سے لیتا بلند آباز میں دھاڑا تو سہر نے خوف زدہ ہوتے اس سے الگ ہوئی نہ چاہا جس کی غریب سکت سے سکتر ہوتی جا رہی تھی سہر کو لگا اگلے ہی لمحے اس کی کمر کی ہڈی چڑھ جائے گی میں بھول گئی تھی ڈبٹہ لینا پلیز مجھے چھوڑ دیں آپ یہ کہتے ہیں ساتھی وہ اچانے کی روزی سالار گہری نظروں سے یہ منظر دیکھنے لگا اس کے بھوری آنکھوں میں آنسو بہت دلکش لگ رہے تھے کہ سالار کا دل کیا انہیں لگوں سے ٹھون کر خود میں جذب کر لے ایس کی آہت ہماری وہ بے خیالی میں اچانے کی گوجل لہجے میں پوز گیا تو سہر نے حیرت سے بھیگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا عجیب بے تک کا سوال تھا اس کا مگر اس کی نظروں میں جو تاثر تھا اس نے سہر کو لرزنے پر مجبور کیا تھا مجھے سونا ہے وہ اب جلدی سے اسے دور جانا چاہتی تھی اسے اب سالار شاہ سے خوف آ رہا تھا اس لیے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے اب کی بار میں انتہائی سنجیدگی سے بولا تو سہر نے خوف سے نظریں چھکا لی ایٹین ایٹین یئرز وہ کامتے ہونٹوں اسے بولی تو سالار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرات چھپ دکھلا کر گائب ہوئی نوٹ بیٹ اس نے کہتے ساتھی سہر کو اگندے پر ڈالا تو وہ بلزور مضاحمت کرنے لگی مگر سالار اسے بیٹ تک لے آیا اور اسے نرمی سے بیٹ پر ڈالتے اپنی شرٹ اتار کر نیچے بھینگی سہر اب زارو کتار روتی ہوئی اس کی حرکات دیکھ رہی تھی سالار کا دل کر رہا تھا کہ اسے کسی طرح سالار شاہ کو تکلیف پہنچا رہے تھے مگر وہ جانتا تھا سہر آج ہرگز کاموش نہیں ہوگی جیسے وہ اپنے جذبات کو کاموش نہیں کروا پا رہا تھا اسی طرح سہر بھی اپنے آنسوں کو روپنے سے کاسی تھی سالار آہستہ سے اس پر لیٹا اور دونوں بازو اس کے طرف میں رکھتے نظریں اس کی نام آنکھوں میں گار دی لیس ایسے مت کریں ابھی وہ روتی ہوئی بولی ابھی اس کے بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب اس نے اپنی رکھسار پر جب اس نے اپنی رکھسار پر لمس محسوس کیا سالار اب اس کی سرک کھولی ویگال پر اپنے ہونٹ رب کرتا اسے بیچان کر رہا تھا اس وقت اس کے دل و دماغ میں منت دور دور تک نہیں تھی سہر کے آنسوں روانگی سے بہر رہے تھے مگر سالار شاہ ان کی پرواہ کیے بغیر اس کی گردن پر چہرہ چھپا گیا سالار شاہ کو خود پر سہنا ہی ہوگا اس لیے بہتر ہے کاموشی سے مجھے جیل لو یوں رو کر تم میرے جذبات کو مزید بھڑکا رہی ہو وہ گوجل پن سے بولا تو سہر کو لگا حیرت سے اسے گش پڑ جائے گی سالار شاہ اسے کیسے بات کر رہا تھا مگر اس کی بات کے معنی نے سہر کو مزید رونے پر مجبور کر دیا سامنے والا بھی سالار شاہ تھا وہ بغیر اس کے رونے کا احساس کی اپنی منمانیہ کرتا چلا گیا جب اس کی شدتوں نے سکتی اختیار کی تو سہر پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی تب سالار شاہ کو بھی اس کی نزاکت کا کیا لائے اور اس کے بعد اس کے لمسوں میں نرمی ہی نرمی رہی تھی رات کے ساڑھے چار بجے جب اس نے سہر کو آزاد کیا تو اس نازب جان کا وجود تقریباً ٹوٹ ہی چکا تھا سالار اسے بہاؤں میں بھر کر نینج میں چلا گیا جبکہ وہ نازب تطلی اس کی گریفت میں صحیح سے اپنا گمڑی ہلکہ نہیں کر پا رہی تھی رات کی طرح اب بھی اس کے دبان پر انہی الفاظ کی رڑ تھی مورے بابا سائیں مجھے بچا لیں پلیز مان لالا میرے پاس آ جائیں پلیز سالار ساڑھے پانچ بجے نماز کے لیے اٹھا تو اس کی گریفت میں یوں ہی بکری پڑی تھی اس کی آنکھیں کل رات اس پر بیٹی چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی شاید وہ ابھی تک سوئی نہیں تھی بس روئے جا رہی تھی سالار کا دل تھا اسے بھی نماز کا کہے مگر اس کی حالت کے پیش نظر خاموش رہا جب وہ مسجد سے نماز ادا کر کے لوٹا سہر تب بھی اسی طرح لیٹی تھی اس نے سالار کو دیکھتے روتے ہوئے با مشکل کرور سالار کی طرف بدلی تو سالار کو اپنے سینے میں تکلیف اٹھی ہی محسوس ہوئی اس نے بہت کوشش کی تھی کہ اسے تکلیف مت ہو مگر وہ اس قدر نازم تھی کہ سالار کی شدتوں کو بہت ہلکی آج پر بھی نہیں سین کر پائی تھی ہاں بیچ میں ایک وقت آیا تھا جب سالار خود کو قابو نہیں کر پایا تھا اور وہ ٹوٹ کر سہر پر برسا تھا مگر اس پر جب وہ شدت سے روئی تو سالار نے کچھ ہی لمحوں میں خود کو کنٹرول کر لیا اس کے بعد تو اس نے بہت نرمی سے اپنے جذبات سہر کا وجود پر رقم کیے تھے مگر اب سہر کی حالت اسے تکلیف پہنچا رہی تھی وہ آہستہ سے چلتا اس تک آیا مگر بھی وہ اس کے قریب بیٹھتا کہ سہر نے تکلیف کے باوجود پیچھے ہونے کی کوشش کی تو سالار تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولتا اس سے فاصلہ قائم کر گیا یہاں تک کے ساتھ بجنے والے تھے مگر سہر کی ابھی بھی حالت وہیں کی وہیں تھی سالار اب آزد پریشان تھا وہ قریب جانے کی کوشش بھی کرتا تو سہر رونے لگتی اور پیچھے کھسکے جاتی سالار اب وضیعت سے صوفر پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا سالار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے آٹھ بجے نیچے ناشتے کا وقت ہو جانا تھا اور ملازمہ یا پھر گھر کی خواتین نے ان کے دروازے پر آ پہنچنا تھا سالار چاہتا تھا وہ کسی طرح سہر کو اٹھا کر واشنون تک چھوڑ آئے تاکہ وہ شاور لے سکے پھر اس کے وجود پر موجود پراشوں پر کوئی ٹیوب لگا دے تاکہ کم از کم اس کی تکلیف میں کچھ تو ازالہ ہو مگر سہر تو اسے قریب ہی نہیں آنے دینا چاہتی تھی آخر کار سالار نے ایک فیصلہ دیا اور اس نے انہیں اس نے انہیں سیل اٹھایا اور نور شاہ کا نمبر ملا کر اس نے سیل کان سے لگایا تھا وصلہ مورے جی میں اٹھ گیا ہوں اس نے نور شاہ کو جواب دیا تو اس کی آواز پر سہر مزید دکی روئی تھی جی وہ بھی اٹھ گئی ہے مورے آپ اب بھی میرے کمرے میں آ جائیں ضرور کام ہے کچھ اس کی بات پر سہر خود پر کمبل مزید اچھے سے اڑ گئی یعنی اب بہت سے خود دیا گئے زکموں پر اپنی ماں سے مرحم رکھوانا چاہتا تھا سہر نے تلکی سے سوچا اور آنکھیں میت گئی وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ واقع تھی اویلی کے کسی بھی فرد کو دے کر وہ ضبط ہو کر شیخنے لگے گی وہ جانتی تھی اس کی مورے پہلے ہی منت کی موت اور اب اس کی بیرنگ زندگی کو لے کر بہت فکر مند تھی وہ اب اس نے ایسا صرف اس لیے کہا تھا کہ وہ مورے کی نظروں میں اپنے لیے بے یقینی یا ناراض کی نہیں دیکھ سکتا تھا سہر کا دل کیا کہہ دے کہ اب خوف آ رہا ہے مگر وہ سالار سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے خاموش لہی اگلے ہی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو سالار نے بجیسی آواز میں جی آ جائیں کہا تھا جبکہ سہر اب آنکھیں بند کر چکی تھی اب اس کا مزید دکھ مزید بڑھ رہا تھا کیا ہوا بیٹا سب ٹھیک تو ہے وہ ایک نظر سوئی سہر پر ٹالتی سالار سے بولیں جو اب سوفے سے اڑتا ہوں تک آیا تھا سالار کو اپنا مدہ بیان کرنے کے لیے صحیح الفاظ کی تلاش تھی جو اسے اس وقت نہیں مل رہے تھے مورے وہ سہر وہ اتنا کہہ کر ہی خاموش ہو گیا کیونکہ اسے اپنی ماں کے سامنے ایسی بات کرتے بہت شرمندگی ہو رہی تھی دوسری طرف سہر کا وجود ضبط کے باوجود اب بری طرح کپ کپا رہا تھا کیا ہوا سہر کو نور بیگم کی آواز میں اب ذرا پریشانی تھی تب ہی ان کی نظر سہر پر گئی جس کا وجود کمبل میں کام رہا تھا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھیں اور کمبل اس کے چہرے سے ہٹاتے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرا سالار اب ازیر سے وہیں کھڑا تھا جل کر رہا تھا کہ کسی طرح منظر سے گائب ہو جائے سہر میری جان آنکھیں کھولیں بچے کیا ہوا ہے آپ کو وہ اس کا رویا 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 سوجہ چہرہ دیکھتی آزد پریشان ہوتی اس کا سر اپنی گود میں رکھنی بولی تو سہر کا ذب ٹوٹ گیا وہ اچانک کہ ان کی گود میں چہرہ چھپتی بچوں کی طرح رونے لگی نور شانی اب سوالی ہے نظروں سے سالار کو دیکھا جو نظریں جھکا گیا سہر بیٹے کیا ہوا ہے کچھ بتائیں تو صحیح وہ بچینی سے بولی البتہ سہر اب ہشکیوں سے رونے لگی تھی سالار تیزی سے آگے بڑھا اور جھٹکے سے اس نے کمبل سہر سے ہٹایا تھا اور خود اذیتی سے روک موڑ کر کھڑا ہو گیا سہر اب مزید تیزی سے رونے لگی تھی اس نے سالار کی بلیک ٹی شر پہن تو رکھی تھی مگر اس کے باغو ہافتے اور وہ پیٹ سے بھی کسکی ہوئی تھی نور بیگم پل میں ہی مادرہ سمجھی انہوں نے جلدی سے اٹھ کر کمبل واپس سہر پر اچھے سے ڈالا اور گمہ غصے سے بحال ہوتی سالار تک آئیں انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے بیٹے کی حرکات ہیں نظریں کیوں چھڑا رہے ہیں سالار شاہ ادھر دیکھیں میری آنکھوں میں پوکرکت لہجے میں بولی مگر سالار نے نظریں نہیں اٹھائیں اپنی عزت کو لڑتے آپ کو شرم سے دوب مرنا چاہیے تھا سالار شاہ مگر حیرت ہے کہ آپ اس جرت کے بعد بھی زندہ ہیں انہیں آئے سکتی سے بولی تو سالار نے ان کے ہاتھ تھا میں مورے قسم لے لیں میں نے جان بوجھ کر نہیں مورے بول کر مزید شرمیدہ مت کریں مجھے کیا جان بوجھ کر نہیں سالار کیا یہ آپ نے نہیں کیا کسی اور نہیں کیا ہے وہ غصے سے بولی تھی مگر سالار کو ان کے آخری بات پر آگ لگی مورے وہ جبڑے بھی انتہ دھاڑا تو انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا آج دیکھ لی میں نے آج دیکھ لی میں نے آپ کی مردانگی جو اور ازاد پر ہی چلتی ہے میں تو اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ میرے بیٹے بہت بہادر اور انڈر ہیں مگر میں غلط تھی سالار شاہ آپ نے مجھے غلط قرار دے دیا وہ پھر سے چلائیں تو سالار نے عذیر سے ان کی جانب دیکھا جبکہ سیار اب بھی رو رہی تھی آپ نے تو اپنی حوض پوری کر لی اب بتائیں میں کیا جواب دوں گی ان کے ماں باپ کو ان کے بھائی کو آپ کے بابا کو بابا کو راگہ سائیں سب کا سب کو کس مو سے بتاؤں گی کہ میرے بیٹے نے اپنی ہی بیوی کو چیر پھار دیا وہ آج بہت سکت الفاظ استعمال کر رہی ہی تھی جو ان کا رویہ ہرگز نہیں تھا سالار کو اب ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اسی لئے وہ تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا سہر میرے بچے ایسے رو کر مجھے مزید شرمیدہ نہیں کرو میری جان نوشہ اس تکائیں اور دوبارہ سے اس کا سر اپنی گود میں رفتی بے بسی سے بولی تو سہر نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رکھنیں میرا بچہ میں جانتی ہوں سالار کا طریقہ غلط تھا مگر ایک ماہ ہونے کے ناتے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کسی سے اس چیز کا ذکر مت کیجئے گا پہلے ہی سب بہت ناراض رہتے ہیں سالار سے اب بات مزید بھڑ جائے گی میں جانتی ہوں میں اپنے بیٹے کے لیے خود برس ہو رہی ہوں مگر سہر میں مجبور ہوں ان کے آس بھرے لہجیں میں سہر کو دکھ ہوا وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ بھی ایک ماہ ہے اور وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی پہلے ہی سالار سے سب ناراض سے مزید ہو جاتے تائی امی ایسے تو مت کہیں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی کوئی اترام سے بولی تو نور شاہ نے اس کی نم آنکھیں صاف کی اب اٹھے میری جان کسی طرح واشنوم تک لے چلوں میں آپ کو شاور لے لیں آپ کا چہرہ بہت بجا بجا لگ رہا ہے نور شاہ محبت سے اس کے بال ایک طرف کرتی بھی بولی تو سہر نے اس بات میں سر ہی لایا تکلیف سے جسم ٹوٹنے کو تھا مگر آخر اٹنا ہی تھا اس لئے وہ بغیر کسی تماشے کی ابھی اٹنا چاہتی تھی نور شاہ نے اسے سہارہ دے کر کھڑا کیا پھر اسے واش روم لے گئی اس کی علماری سے خوبصورت سا پرپل کلر کا ڈریس نکال کر اسے تھمایا اور خود باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی تقریبا نادر گھنٹے بعد وہ پہلے سے بھی بہتر حالت میں باہر آئی تھی اب سوجن بھی کچھ کم ہو چکی تھی اور آنسوں کا نشان بھی دھول چکے تھے ہاں وہ پہلے کی طرح فریش تو نہیں لگ رہی تھی مگر کچھ دیر پہلے جیسی ڈل بھی نہیں لگ رہی تھی شاور کا ہی اثر تھا کہ اس کی تکلیف میں قابل قبول کمی واقع ہو چکی تھی اب ہلکا سا میک اپ کرنے اور بال بنا کر نیچے آ جائیں میں اب چلتی ہوں آپ کے مرے انتظار کر رہی ہوں گی کچھن میں وہ اس کی پیشانی چونتی ہوئی مخبت سے بولنی تو سہر نے دھیما سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا نور شاہ کمرے سے گئی تو وہ آہستہ سے چلتی ریسنگ تکائی اور بالوں کو برش کر کے نہ کھلا ہی کیچر میں جکٹ دیا ساتھ آگے سے دو لٹے بھی نکال ہی اس کے بعد اس نے چہرے پر معمول کے براکس کنسیلر لگا کر چہرے پر موجود خراشوں دارک سرکلز کو چھویا اور ہلکا سا بلش لگا کر اس نے پنک لپسٹک لگائی اور آہستہ سے چلتی کمرے سے باہر آئی آج اس کی چال میں بازے تبدیلی تھی بچپناہ ہرگز نہیں تھا آج بے ایک بھرپور میچور لڑکی کی طرح سنبل سنبل کر قدم اٹھا رہی تھی عادت کے برقس آج سہر شاہ نے دو بٹا بھیلا کر لے رکھا تھا جیسے اگر اس کا دو بٹا ذرا سا بھی چھلک گیا تو اس کا وجود آیاں ہو جائے گا وہ آرام رام سے چلتی سیوڈیوں تک آئی جسہ میں تکلیف ہونے کے باعت سے اس سے اترنے میں مشکل ہو رہی تھی مگر وہ ہونڈ بینچتی آہستہ سے نیچے آئی سب لاؤنج میں ہی جمع تھے حتہ کے سالار بھی سہر اسے دیکھ کر فورا نظریں پھیر گئی وہ سب کے سامنے ہرگز نہیں رونا چاہتی تھی نور اور نادیہ شام لازمت سے ٹیبل پر کھانا لگوا رہی تھی سہر آ کر ہانیہ کے ساتھ بٹی جو ارمان کی گھوڑ میں لیے دور پلا رہی تھی سہر چندہ تب یہ ٹھیک ہے آپ کی ہانیہ اس کی سوسی دیکھتی پریشانی سے بولی تو قریب بیٹھے ارمان نے بھی فکر مندی سے اسے دیکھا جبکہ وہ اب کنفیوز ہو رہی تھی کیا ہوا لالا کے بیٹے کو ارمان شیدی لہجے میں بولا تو وہ شرمندہ سی بولی نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوا آپ دونوں زیادہ محسوس کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ساتھ ہی عمر پر جھو گئی تو ارمان بھی مطمئن ہوتا دوبارہ آگا سائی کی جانی متوجہ ہوا آج لالا بھی کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح بڑھکے ہوئے نہیں تھے کوئی بات ہوئی ہے آپ کیوں ان سے اب ہانیہ حصہ سے بولی تو سہر نے پریشانی سے ہونٹ چپائے جی ہانی اب ہی وہ اب ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے وہ گبرائی ہوئی آواز میں بولی جبکہ چہرہ جانے کیوں بھاپ چھوڑنے لگا تھا وہ خود پر سالار شاہ کی نظریں اچھے سے محسوس کر رہی تھی مگر زبط کیے بیٹھی تھی اوہ بہت اچھی بات ہے سہر آپ دونوں نے جلدی سمجھ لیا اپنا رشتہ مجھے تو لگا تھا کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا مگر ما شاء اللہ بہت اچھا کیا آپ دونوں نے امید ہے میرے لالا اب آپ سے آہستہ محبت بھی کر بیٹھیں گے ہانیا مسکرا کر کچھ دلی سے بولی تھی مگر سہر مسکرا بھی نہیں سکی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ کچھ وہ اس کے دھیان بھٹکانے کی خاطر بولی تو اس نے اس بات میں سر ہی لیا رات کو آپ کے لالا لے گئے تھے ہسپیٹل کچھ میڈیسن ملی ہیں اور ڈائٹ پلان بھی تو آپ کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں کل کی نسبت اس نے تفصیل سے بتایا تو سہر نے اس بات میں سر ہی لیا جانی کیوں سارے مسئلے ہم عورتوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں پہلے شادی پھر بچے اوف یہ مرد حضرات کتنے آزاد ہیں نا بھی سہر اپنا فیوچر سوچتی جھجھلی لیتی بولی کیونکہ اسے ہانیہ کے حالے سے بہت ڈر لگا تھا جس طرح آپ روتی تھی لیوری سے پہلے اور اب بھی تو اس کی طبیعت نہیں سمر رہی تھی پگھلی ایسے نہیں بولتے اللہ کی مرضی ہے ساری ہمیں اتراز نہیں کر سکتے ہانیہ نے اسے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہی لیا پھر وہ سب ناشتہ کرنے ٹیبل پر آئے شاہ نے اٹھا رکھا تھا وہ اس کا نا کھینچ رہی تھی اور تکلیف ہانیوں کو محسوس ہو رہی تھی بار بار وہ انہوں نے ٹوک تھی کہ آرام سے کریں چچی اسے درد ہوگا تو وہ دونوں مسکرہ دیتی ہیں البتہ سہر بھی ہانیاں کی طرح بریشانسی بیٹھی تھی ماشاءاللہ آج سہر کچھ بڑی بڑی لگ رہی ہیں بھابی آپ نے محسوس کیا نادیا شاہ اس کی جانب دیکھتی نوٹ شاہ سے بولی تو انہوں نے بھی اسے دیکھا واقعی آج اس کا وجود کچھ بھرا بھرا لگ رہا تھا اور چہرہ بھی وہ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر سرخ ہوتی نظریں چکا گئی ماشاءاللہ اللہ نظریں بس سے بچائے ہماری بچی کو نوٹ شاہ محبت سے بولی تو سب مسکرہ دی ہانیاں بچے آمان کہہ کر گئے تھے کہ آپ آج خود ان کے لیے کیک بنا دیجئے گا کافی عرصہ ہو گیا آپ نے کیک نہیں بنایا نوٹ شاہ اچانک یاد آنے پر بولی تو اس نے مسکرہ کر اس بات میں سر ہیلایا واقعی خود سے کوئی کام کیا اسے بہت وقت گزر چکا تھا اور اب وہ اس روٹین سے مکمل اکتا بھی چکی تھی سارا دن آرام آرام اور بس آرام عمر کو زیادہ تر وقت سہر ناد گیا اور نوٹ شاہ ہی دیکھتی تھی کیونکہ ابھی اس کے سٹیچز نہیں کھلے تھے ہانیا اس وجہ سے بہت ڈری ہوئی بھی تھی اسے خوف آتا تھا سٹیچز کھلوانے سے ڈاکٹر نے پندرہ سے بیس دن کا کہا تھا اور اب دس دن تو ہو ہی چکے تھے رات ہانیا نے امان سے بات بھی کی تھی کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ ٹانکیں کھلوائیں ہی مت جائیں تو امان نے اسے سمجھایا تھا کہ نہیں یہ کھلوانے ضروری ہیں بھابی اکرا نہیں آ رہی کافی دن ہو گئے ہیں انہیں حویلی آئے آخری دفعہ سہر اور سالار کے نکاح میں ہی آئی تھی گالباً نور شاہ اکرا شاہ کو یاد کرتی بولی تو سہر نے بھی سر اٹھایا اسے اپنی بھپو تو بہت عزیز تھی مگر ان کے بیٹے سے نفرت تھی اسے مراز سہین کہہ رہے تھے کہ وہ ناراض ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ سہر کا نکاح سالار سے کیوں کروایا آگا سہین نے افراہیم سے کیوں نہیں اب بھلا ہم واقف نہیں تھے ان کے بیٹے کی حرکتوں سے اپنی چھوٹی سے بیٹے اس کی جھولی میں ڈال دیتے خیر شکر بے وقت سے پہلے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا انہوں نے ورنہ آگا سہین اور مراز سہین نے تو سوچنا بھی نہیں تھا اور ہاں کر دینی تھی بے شک ہر چیز میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے نادیا شان سنجیر کی سکاہا ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ خیر بھابی آپ کا صبر بہت ہے جو مراد لالہ کے ساتھ زندگی گزار بھی آپ نے میں نے تو خود اکثر خوف زدہ ہو جاتی ہوں جب وہ غصہ ہوتے ہیں اب دیکھیں ذرا سالار کے بابا کا مزاج بلکل نرم سا ہے مگر سالار کا مراد لالہ جیسا سکت ہے جبکہ امان بھی زیادہ تر نرمی ہی رکھتے ہیں مزاج میں مگر سالار تو توبہ بھئی بلکل اپنے چاچو پر گئے ہیں جانے سہر کیسے رہیں گے ان کے ساتھ نور شاد دیور اور بیٹے کا مزاج سوچتے ہیں جھڑ جھڑی لے کر بولیں تو نادیا شاد نیمہ ساں مسکرائیں ہاں نور بہت مشکل سے گزارہ کیا میں نے مراد سائی کے ساتھ جب میں پہلی رات یہاں آئی تھی تب ہی ان کی سنجیرگی سے خوفزدہ ہو گئی تھی اس رات بھی انہوں نے مجھ سے کوئی محبت بھری باتیں نہیں کی میں پہلے ہی خوفزدہ تھی اگلی صبح جب اٹھی تو کانوں میں سیدھا ان کے دھارنے کی آواز بھنجی تھی ملازمہ بچاری نے تین مرتبہ سے زیادہ بار دروازہ بجا دیا تو وہ بھڑکی اٹھے تھے میں تو ڈرتی ہوئی جلدی سے واش روم چلی گی البتہ وہ سارا دن بھی ایسا ہی گزرا کیونکہ ان کا مور صبح صبح ہی بگڑ چکا تھا پھر ان کا رویہ دھوپ چھاؤں جیسا ہی رہا کبھی گستہ تو کبھی محبت امی کہا کرتی تھی کہ مشہور محابرہ ہے ایک دفعہ توڑ کر پھر جوڑتا ہے ایک دفعہ توڑ کر پھر جوڑتا ہے مرد تو کچھ یہی سمجھ لیں مگر امان کی پیدائش پر انہوں نے بہت محبت دی تھی مجھے جس طرح آج کل امان ہانیہ کا خیال رکھنے ہیں اس طرح خیال رکھتے تھے میرا مراد سائن منت اور سہر کی دفعہ بھی بہت خیال رکھا انہوں نے میرا تو سمجھیں جیسی گزری اچھی گزری اب میری دعا ہے اللہ میری بچی کی زندگی میں سکون ہی سکون عطا فرمائے میں تو چلو کچھ مضبوط تھی سب سہ لیا یہ بہت نازک ہے امان یا مراد سائن کبھی انچی آواز میں نے کوئی بات کہہ دیں تو رونے لگتی ہیں اسی لئے بس ان کی جانب سے فکر لگی رہتی ہے مجھے وہ محبت سے سہر کی جانب دیکھتے بولی تو ہانیہ اور نوشہ ان کی محبت پر مسکرہ دی بھابی ویسے میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے بیٹے جتنے مضبوط اور حمت والے اطاقی ہیں ہمیں بیٹیاں اتنی ہی نازک اور کمزور دل دیں اب آپ یاد کریں ایک دفعہ انجیکشن لگوایا تھا ہانیہ نے رو روک اور آسمان سر پر اٹھا لیا تھا اور سہر تو بعد بعد پر یوں ہی روتی ہے نکاح کے روز تو حالت ہی بگڑ گئی تھی ان کی ٹھیک ہی کہتی ہیں آپ اب دیکھیں ہانیہ بہت خوش ہے امان کے ساتھ مگر محبت پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں تکلیف لیکن مجھے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں تکلیف نہ ہوئی نے ابھی تک نیچے کیوں نہیں آئی عمر تنگ تو نہیں کر رہا ہوگا امان نے کس بات پر ڈانڈنا دیا ہو ہزاروں باتیں چل رہی ہوتی ہیں دماغ میں ان کی وجہ سے اللہ نے ایک ایک ہی دی ہے ہمیں اور وہ بھی نزاکت کی آخری حد ہیں نور شاہ جنجلا کر بولی تو سہر اور ہانیہ نے مسکرہ ہر دبائی اوہو مورے اتنی محبت کرتی ہی کیوں ہے آپ ہمیں ہانیہ محبت سے مسکرہ کر انہیں دیکھتی بولی تو انہوں نے اسے گھورا اس طرح آپ عمر سے کرنے لگی ہیں ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہی لیا اچھا آئیں اب اندر چلیں سب لنچ کی تیاری بھی دیکھنی ہے اور سہر آپ آج لنچ میں کوئی سی بھی ایک چیز خود بنائیں گی وہ بھی سالار کے لیے ہانیہ اب جوں کریں عمر کی عمر کا سلا دیں بیٹا نیند آئی ہے اسے سلا کر آپ بھی کچن میں آ جائیں اور گیک بنا دیں نور شاہ اٹھتی ہوئی بولی انہوں نے جان بوچھ کر سہر کی سالار کے لیے کھانا سہر کو سالار کے لیے کھانا بنانے کے لیے کہا تھا تاکہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو سکے ناراض گئے ایک طرف مگر انہیں بیٹے کا خیال بھی تھا شام کو سب نے ساتھ کھانا کھایا تھا سہر نے سالار کے لیے خود کوفتیں بنائے تھے اور ہانیہ نے امان کے لیے کیک دونوں کو ہی اچھا لگا تھا امان نے تو اظہار کیا تھا مگر سالار نے خاموشی سے کھانا کھایا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا نوش آپ سوچ رہی تھی کہ گلتی سالار کی بجائے ان کی اپنی تھی وہ تو شہر تھا اس نے تو اپنے جائز حقوق کی لیے تھے اس میں کیا کباہت تھی اس نے اپنی بیوی سے اپنے حقوق لیے تھے بے شک اس کا طریقہ تھوڑا غلط تھا جس پر انہیں غصہ آیا تھا اس نے ضرور سے زیادہ سکتی کی تھی جو سہر کے لیے سہنا مشکل تھی اور وہ بھی پہلی دفعہ ہی مگر جو بھی تھا انہوں نے سالار کو زیادہ سنا دیا تھا اور اب وہ شرمندہ تھی وہ جانتی تھی سالار بہت غصہ تھا ان دنوں شاید اس کے لیے اس نے سہر پر غصہ نکال دیا ہوگا آہستہ آہستہ سب سونے کے لیے چلے گئے جبکہ سہر خوف زدہ تھی کہ کہاں جائے وہ سالار کے پاس جانے سے بھی ڈر رہی تھی وہ کہیں بھی جانے ہی سکتی تھی لاؤنج میں بیٹھی رہتی تو کوئی نیچے آ کر اسے دیکھ لیتا اور کیا سوچتا پھر وہ حیمت کرتی آرام سے اٹھی اور روح پر آئی تو ابھی اس کی نظر اپنے صاحب کا کمرے پر گئی تو سہر کے آنکھے چمک اٹھی وہ جلدی سے اندر داخلی اور دروازہ لگ کرتی بیٹ پر آئی اس نے لائٹ آف کی اور آرام سے بیٹ پر لیٹ گئی ابھی اسے لیٹے دس منٹ ہی ہوئے تھے جب اس کا فون رنگ ہوا اس نے نمبر دیکھا تو سالار لالا لکھا تھا سہر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی دل اب دھک دھک کر رہا تھا اور شرمیدگی بھی ہو رہی تھی کہ اس نے ابھی تک سالار کانٹیکٹ نیم کیوں نہیں بدلا پھر کچھ سوچ کر اس نے یس کرتے سل کان سے لگایا جبکہ ایک ہاتھ دل کے مقام پر رکھا تاکہ اپنی دھڑکنیں سنبھال سکے کہاں ہو وہ ابھی کچھ کہتی کہ اسے سالار کی سنجیدہ سی آواز سنائی تھی میں اپنے روم میں وہ حلق تر کرتی بولی جبکہ دل کام پر رہا تھا سہر سالار شاہ تم اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں ہو جو مجھے ہرگز قبول نہیں تو ابھی آ کر اسی وقت اپنے کمرے میں آؤ سالار کے سرد آواز پر اس نے مو بس رہا اور وہ کیا کہتی کہ آپ کے سامنے نہیں آسکتی مگر مجھے نین اگر مگر کچھ نہیں ابھی کیا بھی کمرے میں آؤ سالار نے کہتے ہوئے کال کٹ کر دی تو سہر نے پریشانی سے ہونٹ جبائے اب کیا کرنا چاہیے تھا اسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر سالار کا لہجہ یاد کرتی وہ اٹھ کے کمرے سے نکلی تھی پھر وہ بغیر دستک کے اپنے حالیہ کمرے میں داکل ہوئی تھی سامنے سالار شٹ لیسٹر فائیڈ جینس پر بیٹ پر لیٹا تھا جبکہ جسم پر لہاب بھی نہیں ڈال رکھا تھا سہر شنمیدہ سی ہوتی جروادہ بند کرتی اندر آئی سالار نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو کنفیوز اور خوفزدہ سی دی یہاں آؤ میرے پاس سالار سنجیدگی سے بولا تو سہر نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا وہ جانتی تھی سالار اس کی کوئی بات نہیں مانے گا اس لئے خاموشی سے چلتی اس تکائی اور اسے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی وہ نظریں چکائے ہونٹ چبا رہی تھی سالار نظریں بھر کر اسے دیکھتا اسے خود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک سالار نے اس کا بازو پکڑ گئے اسے کھینچ کر خود پر گرایا تو سہر کی چیز بساکتا تھی خاموش آواز نائے تمہاری وہ بھوجل پن سے بولا تو سہر مزید کب کب آؤ ٹھی مگر وہ اپنی جگہ سے ہیلی نہیں تھی پرپل ڈوبٹا شانوں سے پسلتا سالار کے سینے پر گر چکا تھا اور اس کے سنہری ظلفیں اسے مزید قریب کر گیا اس کی گھنی پلکیں بلکل جھکیں تھیں جبکہ سرخار جبکہ رکسار سرخ ہو چکے تھے سالار اس منزل سے نظر ہٹا ہی نہیں پایا اس کی ظرفوں کی کشبو سالار کو باغل کر رہی تھی اور اس پر ستم یہ کہ گردن میں موجود اس کی قلد کی شدتوں کے نشان بھی سالار کے سامنے تھے سالار نے اس کے وجود کو کامتے محسوس کیا تو مسکرا دیا کہ نرمی سے اسے نیچے لٹاتے وہ خود اس پر جھکایا اور شہادت کی انگلی اس کی خمدار تھوڑی پر لکھتے اور اس کا چہرہ اوپر کیا مجھے تو تمہاری صبح کی حادث دیکھ کر لگا تھا کہ کل رات جتنی تکلیف تمہیں ہوئی یا تمہارا جھندا بھی نہیں ملوگی سالار نے تنزیہ لہجے میں کہا جبکہ اس کا چہرہ اب سالار کے بلکل قریب اور سامنے تھا سہر کی بلکہ آپ کپ 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 آ رہی تھی اپنی نازک مزاجی میں بہتری لاؤ سہر شاہ آج تو تمہارا رونا دھونا برداشت کر لیا میں نے آگے نہیں کروں گا سالار نے وارننگ دی تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی وہ کچھ دیر اسے دیکھ کر رہا پھر اچانا ہے کہ سالار نے جھک کر اس کی گال پر بیار گیا تو سہر شرما کر چہرہ موڑ گئی سالار کو اس کی مضاحمت پر پھر سے تیش آیا اس نے سکتی سے سہر کا چہرہ جکٹ کر اس کا رکھ سیڈا کیا اور اس دفعہ جان بوجھ کے اس کے اسی گار پر دانٹ گاڑے وہ تکلیف سے کرا ہی تو سالار نے سرک نظریں اس کی نظروں میں ڈالی آئندہ ایسی بکواس حرکتیں مت کرنا وہ جب بڑا بھیج کر بولا تو سہر نے بے بسی سے اسے دیکھا سالار نے دوبارہ ہونٹ وہیں رکھے اور پھر اس کے چہرے کو اپنے لمب سے بھگوتا چلا گیا سالار اب نرمی سے اس کی گردن پر اپنے دیئے کے زکموں پر مرحم رکھتا پیچھے ہوا تو وہ نازک جان اسی میں عادی ہو چکی تھی سہر کی لمبی لمبی سانس لیتے دیکھ کر سالار ایک طرف ہوتا بیٹ پراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور اسے اٹھا کر خود پر ڈالا کاش تو متنی پیاری نہ ہوتی اگر ہوتی بھی تو یوں نازک نہ ہوتی تب میں جی بھر کر تمہارے اس حسن کو خراج بکشتا سالار نے دل میں کہا اور اس کی کمر سے ہلانے لگا سہر اب اس کے شفاف سینے میں چہرہ رکھے لیٹی تھی سو جاؤ وہ سنجیرگی سے بولا تو سہر نے اس کی طرف دیکھا جو شاید اپنے جذبات سمپالنا چاہ رہا تھا وہ ڈرٹی ہوئی جلدی سے کبوتر کی طرح آنکھیں مینج گئی تو سالار نے اس کی دونوں آنکھیں باری باری چومی سالار شاہ کی چھوٹی تھی جان تو اس کی پشانی چوم کر محبت سے بولا اور پھر خود بھی آنکھیں مون گیا حالانکہ وہ اب بھی ایک ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے گلد باندھ رکھا تھا پھر کچھ ہی دیر بعد دونوں کی مدم سانسے کمرے میں دھیما دھیما شور برپا کرنے لگی وہ روم میں آئے تو امان کپڑے لے کر واش روم میں فریش ہونے چلا گیا البتہ ہانیاں عمر کو لیے بیٹ پر آ گئی عمر کو دوہر میں ہلکا سے فیور ہو گیا تھا ہانیاں بہت پریشان ہو گئی تھی لیکن پھر نادیا شاہ نے اسے کہوہ چمچ کے ذریعے پہ لائے اور سیڑپ دیا تو اس کی طبیعت بہتر تھی ہانیاں نے کافی دیر عمر کو سلانے کی کوشش کی مگر جب وہ نہیں سویا تو اس نے ناراض گی اسے اسے بیٹ کے درمیان میں لٹا دی اور خود اپنی طرف لیٹ گئی عمر نے روزانہ کا معمول بنا لیا تھا کہ خود تو وہ محترم شام کو نین لے لیتا مگر رات میں ہانیاں کی ناکھ میں دم کر کے رکھتا نہ ہی اسے رات دو تین بجے تک خود سونا تھا اور نہ ماں کو سونے دیتا ہانیاں چار راتوں سے لگتار تین یا چار بجے سو رہی تھی اس لئے آج وہ بہت تھکی ہوئی تھی ابھی تک تو عمر آرام سے لیٹا کلونوں کو ہاتھوں میں گھما رہا تھا اور اس کے شور پر حیرہ زیادہ ہوتا یہ عمل بار بار کر رہا تھا ہانیاں اسے دیکھی رہی سے جانتی تھی کچھ ہی دیر میں اس کا بیٹا اس کلونے سے اکتا جائے گا اور پھر اسے صرف ہانیاں چاہیے ہوگی عمر دن با دن صحت مند ہوتا جا رہا تھا جو صرف اور صرف نادیا اور نور بیگم کی محنت کا اثر تھا ہانیاں تو آج کل خود کوئی مشکل سے سنبھال پاتی تھی آہی ساہ سا موسم میں بدلاؤ آ رہا تھا تو ہانیاں کو عمر کی بہت بکر رہنے لگی تھی اس کی پوری کوشش تھی کہ عمر بیمار نہ ہو کیونکہ ہانیاں کو الٹی کروانے والے بچوں سے جڑ تھی مگر نور شاہ سے سمجھاتی تھی کہ اپنے بچوں کی کوئی چیز بری نہیں لگتی جب کبھی عمر نے الٹی کی تو دیکھنا آپ کا دل ہرگز خراب نہیں ہوگا ہانیاں اپنی سوچوں میں گھری تھی جب آمان واشروم سے باہر آیا وہ بال ٹوول سے کونچکر ٹوول وہیں سوپے پر بھینکتا بیٹ تکایا تو ہانیاں نے گسے سے اسے دیکھا پہلاوہ تو وہ مجھا دیا کرتا تھا مگر سمیٹ نہوں سے پڑتا تھا کیونکہ مستر امان شاہ کو پسند نہیں چاکتا ان کے بیٹ روم میں ملازم تاکیل ہوں بابا کا شیر جاگ رہا ہے امان بیٹ پر لیٹے عمر پر جھکتا اس کے گال پر بیٹ رگڑ کر میٹے محبت بھرے لحظے میں بولا تو پاس لیٹی ہانیاں نے مو بنایا جی کیونکہ بابا کا شیر بابا کی ڈیوٹی ہی انجام دے رہا ہے کافی راتوں سے ماما کو آدھی رات تک جگہے رکھتا ہے اس لیے جاگ رہا ہے وہ ناک چڑھا کر بولی تو امان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو بغیر ڈوبٹے کے ڈارک ہنڈوش الوار کمیز میں لیٹی تھی امان نوٹ کر رہا تھا کہ عمر کے پیدائش کے بعد سے وہ اس سے پہلے کی طرح نہیں جگتی تھی وہ کافی حد تک تو اس سے اپری ہو چکی تھی مطلب پہلے ہانیاں امان کے سامنے کبھی بھی ڈوبٹے کے بغیر نہیں آتی تھی لیکن اب اسے کمرے میں ہوشی نہیں ہوتا تھا کہ ڈوبٹا کہاں ہے اور وہ کہاں ہے امان کو بھی بات سے سپون ملا تھا اسے بے شک یہ قبول نہیں تھا کہ وہ کمرے سے باہر بغیر ڈوبٹے کے جائے مگر یہ امان کو اچھا لگا تھا کہ ہانیاں نے اس سے جزکنا کم کل دیا تھا وہ اس کے چہرے پر غصہ میں حسوس کرتا مسکرار دبا گیا جانی کہ اس کی طبیعت کا جرچڑا پن جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا کافی دکھی دکھی سا لگ رہا ہے میرا بیبی امان اسے آنکھوں میں بھرتا محبت سے بولا تو اس نے مو بزور لیا تو کیا کروں بتائیں رات دیر تک جاگنا پڑتا ہے مجھے آپ بھی سو جاتے ہیں میں کیا کیا کروں یہ سونے کا نام ہی نہیں لیتا اتنی کوشش کرتی ہوں میں اسے سولانے کی وہ بچوں کی طرح نوروٹے پن سے بولی تو امان کو اس پر بے حد پیار آیا وہ امر کے ہاتھ چون کر اس تکایا اور اٹھا کر اٹھاتے خود سے لگایا امان نے آس کافی دنوں بعد اسے اپنی سینے سے لگایا تھا تو دونوں کو ہی سکون مل رہا تھا وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے آنکھیں بند کر دی اور امان نرمی سے اس کی کمر سے ہلانے لگا وہ واقعیت تھا اس بات سے کہ ہانیاں کے لیے امر کو سنبھالنا مشکل ہوگا کیونکہ شادی کے بعد اس نے ہانیاں کی نذاکت بہت محسوس کی تھی وہ اتنی نازک سی تھی کہ امان کے سکتی سے ہاتھ لگانے پر بھی اس کے آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا امان نے بھی محسوس دو تین جاتوں سے کیا تھا کہ امر اسے جگہ رکھ رہا ہے جو اس کے لیے کافی مشکل ہے وہ بھی آج کل خون زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے اس کے طبیعت زیادہ انڈھال رہنے لگی تھی اسی لیے امان اس کی جانب سے بہت پکرمند تھا اس نے کچھ دن آفیس میں اس کا کافی ورڈن تھا اس کے وجہ سے وہ آنیا کی ڈائٹ پر دھیان نہیں دے پایا تھا مگر آج اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ کل سے وہ ہر حال میں آنیا کی کھانے پینے کا خیال خود رکھے گا بہت تک جاتی ہے نا میری جان وہ پیار سے بولا تو اس نے اس بات میں سڑھی لیا آپ جانتے ہیں نا میں صبح جتنی بھی کوشش کر لوں مجھے نیند نہیں آتی مجھے صرف آدمی ہی نیند آتی ہے لیکن اب عمر رات میں بلکل نہیں سوتا اور میں سو بھی جاؤں تو یہ ہاتھ میرے مو پر مارتا ہے جس کی وجہ سے میں جاگ جاتی ہوں اب دیکھیں آج بھی اس کا سونے کا غوئی رادہ نہیں وہ دکھی سوتی عمر کی شکایف کرتی بولی تو امان ہلکا سا مسکر آیا تو جانا اس کی روٹین چینج کروائیں نا آپ شام میں مت سونے دیا کریں تو اس وقت نہیں آجایا کریں گی سے امان نے حل پینش کیا تو اٹھنے مو بسورا یہ شام میں رونے لگتا ہے اگر میں گود میں نہ لوں تو میری گود میں آتے ہی سو جاتا ہے اس نے مات مومیہ سے اپنا مسئلہ بتایا اٹھ سو کے ایک دو دن لونے دے مگر مت سنائیں ابھی روٹین ٹھیک کریں نہیں تو بعد میں بھی پرابلم ہوگی ہمارے لیے امان پہلے تو سنجید گی مگر آخر میں مائنی خیزی سے بولا تو ہانیا نے اس کے پہلوں میں چونکی گھاٹی ہرگز نہیں اب توچہ بھی مت کہ اب میں آپ کے ہاتھ آؤں گی یہ سنجید جائے یہی بہت ہے میرے لیے اور مان یاد کریں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب آپ میری مرضی کے اقلاف ایسا کچھ نہیں کریں گے وہ رہانسی ہوتی بولی تو امان شرارت سے مسکر آیا وہ تو ان جنوں آپ کی حالت بہت خراب تھی تو آپ کا دل رکھنے کی خاطر میں نے جھوٹ بول دیا بلا اتنی جلدی میں اپنی ہنی سے الگ ہو سکتا ہوں کیا اور اس کے بالوں پر لب رکھ کر بولا تو ہانیا اس سے الگ ہوئی اور مکتے اس کے سینے پر مارے امان اس کے نام پر زور دیتی دکی سے آواز میں بولی تو امان نے جبارہ اسے خود میں بھینج دیا مزاک کر رہا تھا پھل حال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تو ابھی کے لیے ریلیکس رہیں امان کی بات پر وہ اسے حلق ہوتی ناراضی سے بیٹ پر لیٹ گئی تو امان اسے محبت سے منانے لگا صبح سہر کی نیند کھولی تو وہ کھٹ کو کسی کے مضبوط حسار میں پایا اس نے آئیسا سے آنکھیں کھولی پھر محسوس کیا کہ سالار شاہ اسے باؤں میں بھرے لیٹا تھا اس نے شرما کے آنکھیں جھکالی جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو نظر ٹائم کلوک پر گئی تو صبح کے ساڑھے نو بج رہے تھے یعنی وہ بہت لیٹ اٹھی تھی شاہ سالار نے آج اوپس نہیں جانا تھا اسی لیے اب تک وہ بھی پرچکون سا سویا تھا سہر نے اٹھنے کی کوشش کی مگر سالار کے گریف سخت ہونے کے وجہ سے وہ اٹھنے ہی پا رہی تھی جب وہ کوشش کر کے حلقان ہوگی تو اتنے گھور کر سالار کے بند آنکھوں کو دیکھا ایسی بھی کیا گہری نیند کے وہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا شاہ اٹھ جائیں آکر کار وہ آجتہ سے اس کا کندہ ہلا کر بولی مگر سالار ہلا تک نہیں شاہ اٹھ جائیں نہ اب کے بعد وہ ذرا برند آباز میں بولی تو سالار نے آجتہ سے آنکھیں کھولی کیا بات ہے بی بیڈو صبح صبح کیوں تنگ کر رہی ہو مجھے وہ بوجھے لحظے میں بولا مگر سہر چانے کے باوجود بھی اسے نہیں بھول سکی ٹائم دیکھنے تو صحیح صبح صبح نہیں ہے اب کافی ٹائم ہو چکا ہے مجھے فریش ہونا ہے تو پیز ملے جانے دینا سہر وہ ہنسی ہوتی بولی تو سالار نے مسکرا کر اسے دیکھا اوکے مائی لب یو کین گو وہ محبت سے کہتا اس کے اطراف سے باہن اٹھا گیا تو وہ جلدی سے اٹھیں شاور لے کر آؤ پھر نیچے چلیں سالار نے سیرف ٹھاتے کہا تو وہ اس بات میں سری راتی واشڈوم چلی گئی آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں نیچے آئے تو خواتین عمر سمیت لاؤنز میں ہی موجود تھی اٹھ گئے میرے بچے ناشتہ بنوا دوں نوشاہ نے دیکھ کر محبت سے بولی تو سہر مسکرا دی البتہ سالار چاہ کر بھی نہیں مسکرا سکا وہ خاموشی سے ہانیا کے پاس آ کر بیٹھا اور عمر کو اس کی گھو سے لے کر پیار کیا عمر نے اس کی گھو میں آتے ہی بورا ہاتھا مو بنایا تھا جیسے اسے سالار کا اسے اس کی ماں سے دور کرنا اچھا نہیں لگا تھا بہت موڑی ہے آپ کا بیٹا وہ سے واپس آنیا کی گھو میں دیتا بولا تو ہانیا مسکرائی مورے کہتی ہیں کہ یہ آپ پر ہی کیا ہے اس نے نور شاہ کو بتایا یاد کرتے اس نے نور شاہ کے باتیں یاد کرتے گا تو سالار نے مو بنایا ہاں اس کاندان میں جس میں بھی ایٹیجور یا بتتمیزی پائے جائے وہ مجھ پر ہی جاتا ہے سالار بناپٹی غصے سے بولا تو ہانیا نے مسکرا کر اسے دیکھا میں ناشتہ بنوا دیتی ہوں آپ دونوں کو بیٹھیں آپ وہ بیگم سہر کو بیٹھنے کا کیسی کچن میں چلی گئی تو وہ بھی نادیا بیگم کے پاس بیٹھ گئی آپ کے بابا سائی نے آج اکرا کو دعوت پر بلایا ہے حویلی اس کی فیملی سمیت شام میں تو تیار ہو جائیے گا شادی کے بعد لڑکیاں یوں سونی سونی اچھی نہیں لگتی ان کے سسرالی بھی آئیں گی تو باتیں نہ بنائیں نادیا شاہ نے اسے سمجھاتے بے کہا تو سہر نظریں ہپا گئی اسے وہ دن یاد آیا جب سالار نے اسے افراہیم سے بچایا تھا اور وہ شرمیدہ ہو رہی تھی کہ سالار جانے کیا سوڑتا ہوگا سالار کا چہرہ بھی غصت سے سرک ہوا تھا وہ بلکل نہیں چاہتا تھا کہ افراہیم ان کی حویلی آئے اس نے کوئی کم گھٹیا حرکت تو نہیں کی تھی اس کی بیوی کے ساتھ مگر وہ مجبور تھا اسے یہاں اسے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ ان کی بھوکوں کا اکلوتا بیٹا تھا پھر سالار کی نظر سہر پر گئی تو اس کی فیلنگ سمجھتے ہو اس نے کچھ کو تورا کنٹرول کیا وہ اسے مزید پر رشان نہیں کرنا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت اچھے سے کر سکتا ہے پھر چاہے افراہیم ہمیشہ کے لیے یہ حویلی کیوں نہ رہنے لگے نہیں چچی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے گیر مردوں کے سامنے زیادہ تیار ہو کر آنے کی یہ ساتھگی میں بھی اچھی لگتی ہے اور ویسے بھی لوگوں کی باتوں سے ہمیں فرق نہیں بڑھتا سالار سنجیدگی سے بولا مگر نادیہ شاہ کے چہرے پر ایک دم مسکرات آئی تھی یعنی ان دونوں میں سب ٹھیک ہو چکا تھا جو وہ اس طرح سہر کے لیے کہہ رہا تھا انہوں نے خوشی سے سوچا پھر وہ مسکرانے لگیں ہانیا اب آپی ہانیا اب ہانیا آپ بھی اب عمر کو مجھے دے دینا سہر ہانیا کی دوسری طرف بیٹھتی بولی تو ہانیا نے مسکرا کر اس کی گوھر میں عمر کو دیا بس اب جلدی سے اللہ میری سہر کی گوھر بھی ہری کر دے اور میری بچے کو بھی پیارے سے بچے دے میں اپنی آنکھوں سے اپنی گوڑیا کی خوشیاں دیکھوں انشاءاللہ نادیہ شاہ نے محبت سے اسے دیکھتے دعا دی تھی مگر ان کی دعا پر وہ شرم سے سرک پڑی چاہنے کے باوجود بھی وہ پل کے نہیں اٹھا پا رہی تھی دل کر رہا تھا یہاں سے قائب ہو جائے سالہ نے مائنی خیزی سے گلہ کنکارہ تو سہر مزید شرمہ دی مگر چچی سہر تو بہت چھوٹی ہے آنیا نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا لڑکیوں کی عمر نہیں دیکھی جاتی شادی کے بعد تو بچے ہوتے ہی ہیں اس میں عمر کا کوئی عمل دقل نہیں اور آپ جانتی ہیں امان جب پیدا ہوئے تھے تو میں صرف ستنہ سال کی تھی ان سے بھی ایک سال چھوٹی اور آپ کی مہرے اور آپ کی مہرے جتنی تھی جب ان کے جتنی تھی سالار پیدا ہوئے تھے نادیہ شان نے اسے کہا تو سہر نے بے بلسی سے ان کی طرف دیکھا کیسے کہتی مہرے اب پلیز اس بارے میں بات نہیں کریں اوف مجھ سے تو اس عمر میں برداشت نہیں ہوئی یہ تکلیفیں سہر تو پھر بہت کم عمر ہیں یہ تو بلکل برداشت نہیں کر پائیں گی آنیا نے اپنا ایکسپیرینس آگے رکھا تو سہر گھبرا سے گئی البتہ سالار بھی پریشان ہوا تھا وہ اپنی وجہ سے وہ اپنی وجہ سے اسے تکلیف بھی دینا چاہتا تھا وہ بھی ابھی سے نہیں دینا چاہتا تھا وہ بھی ابھی سے سہر کو بھپراتے دیکھ کر نادیہ شان ہانیا کو کاموش رہنے کا اشارہ کیا آپ نے کانا پھینہ چھوڑ دیا تھا پرگمنسی میں اس لیے کمزوری کے باعث تکلیف ہوئی آپ کو سہر اگر اپنی صحت کا خیال رکھیں گی تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ سہر کو دیکھتی بولی تب ہی نور شاہ بھی کتن سے باہی رہی اور ہی در ہی بیٹھ گئی کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی انہوں نے عمر کی جانیز دیکھتے کہا جو سکون سے سہر کی گوز میں لیٹا تھا چچی کو سہر کے بچے دیکھنے کی خواہش ہو رہی ہے تو یہ اس معاملے پر بات کر رہی تھی نانیہ نے جلدی سے کہا تو سہر سرک ہوئی اس کا جہرہ اب شرم سے بھاپ چھوڑنے لگا تھا کیا سب لوگ اس ایک مذہب کے پیچھے ہی لگ گئے تھے بھابی آپ بھی نہ ابھی چھوڑی تھی ہے ہماری سہر کچھ بگو کرنے دیں ابھی تو شادی ہوئی ہے بچی کی نور شاہ سے دیکھتی بولی تو نادیہ شاہ نے اس بات میں سر ہی لائیا نور مگر اللہ کا چاہہ کوئی روک سکتا ہے بنا اللہ نے جب چاہہ اپنی نعمت یا رحمت سے نوال دے گا مجھے جلدی نہیں ہے مگر شاید مجھے جلدی ہی ہے پہلے اپنی ایک ویٹی کو چکی ہوں اس کی کوئی خوشی نہیں دیکھتی میں نے مگر اب ان کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں اس لیے اپنے رب سے میری یہی دعا ہے کہ مجھے میری زندگی میں میری سہر کی ساری خوشیاں دکھا تاکہ میں پرتکون ہو کر منت کے پاس جا سکوں نادیہ شاہ گمزدہ ہوتی بولی تو سب ہی اداس ہو گئے تھے سالار بھی منت کے ذکر پر عذیہ سے آنکھیں میچ گیا تھا البتہ سہر اپنی مورے کے دل کا حال سن کر تیزی سے اٹھتے ان تک آئی عمر نور شاہ کو تھما کر وہ ان کے پاس آ بیٹی اور چہرہ ان کے کندے پر رکھ لیا جبکہ اس کی آنکھیں اب بذیر سے زرک ہو چکی تھی مورے پلیز ایسی باتیں مت کریں میری مورے ابھی کہیں نہیں جا رہی آپ ہمیشہ یوں ہی ہیں میرے ساتھ رہیں گی اور آپ اتنی اداس کیوں ہیں یقین رکھیں مورے میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں وہ محبت سے ان کے گیٹ بازو لکھتائے بولی تو انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا مورے کا پارا بچہ نادگیہ شاہ نے اس کی پہشانی جمعی پھر اس کی آنکھیں ساتھ تھی جو اب آنسو بھا رہی تھی اچھا بھئی اب آپ دونوں بس کریں سب اداس ہو رہے ہیں سالار سہر اٹھیں بیٹا سمینہ نے ناشتہ لگا دیا آپ دونوں کا ٹیبر پر پہلے جا کر ناشتہ کریں نور شاہ ماحول پر افسردگی چھاتھی دیکھ کر بولی تو سہر نے اثبات میں سر ہی لیا اور نادگیہ شاہ سے الگ ہوئی پھر سالار اور اس نے ڈائننگ پر ناشتہ کیا تھا اس کے بعد سالار کسی کام کا کہہ کر اویلی سے چلا گیا تو سہر اوپر کمرے میں آ گئیں کمرہ سیٹ کر کے منیچے آئیں تو سب کی جن میں مسروح شام کی تیاریاں کر رہی تھی کیونکہ ان کے ہاں دعوت میں باہر سے کھانا نہیں منگوایا جاتا تھا گھر کا ملازم اور خواتین ہی سب کچھ بناتی تھی ہانیہ نے عمر کو سلا کر نیچے والے روم میں سلا دیا تاکہ کام کے ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھتی رہیں ان چاروں نے مل بانٹ کر کام کیا تھا اور دوپہر تو وہ تقریبا نادر سے زیادہ ڈشیز بنا کر رکھ چکی تھی جائیں اب آپ دونوں آرام کریں پھر اثر کو نیچے آ جائیے گا تیار ہو کر جو کام رہتا ہے وہ ملازم کر لیں گے نادیہ شاہ ہانیہ اور سہر سے مخاطب ہوئیں تو وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں آ گئیں سہر تو تو گئی البتہ ہانیہ عمر کو شاور دینے رگی تھی جو اٹھ چکا تھا سہر اب میری نظروں کے سامنے ہی رہیے گا نیچے سالار اور وہ اب تیار ہو کر کمرے سے نکلے تھے اب سالار نے اسے نصیحت کی جی وہ دھیمی آواز میں بولی وہ نیچے آئے تو سب پہلے سے ہی موجود تھے وہ دونوں بھی ایک سوفے پر بیٹھ گئے پھر کچھ دیر بعد ہی باہر گاڑیاں رکھنے کی آواز آئی اکرہ شاہ اپنے سسرالیوں سمیتے شریف لات چکی تھی سالار کا موڑ ابھی سے بگڑ چکا تھا البتہ آگا سائن اور سلیمان شاہ اسے کئی بار کہہ چکے تھے کہ اپنے مزاج کو سب کے ساتھ درود رکھنا کیونکہ سالار کب گفتا ہو جائے کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا سلیمان اور ملالشاہ بیویوں سمیت میں دروازے سے بہن کے استقبال کرنے گئے تھے البتہ آگا سائن اور نیو جنرلیشن یہی موجود تھی عمر کو حانیت علا کر آئی تھی اس کی جان تو اب اسی چیز میں اٹکی تھی کہ عمر کی نیند نہ کھول جائے اس نے عمان سے کہا بھی تھا کہ وہ کسی ملازمہ کو کمرے میں بٹھا دی ہے مگر عمان نے کہا تھا کہ اسے یہ نہیں پسند کہ ملازمہ ان کے بیٹروم میں بیٹھے اور عمر اٹھ بھی کیا تو کیا ہو جائے گا پھر وہ سب اندر آئے تو یہ لوگ بھی اٹھ کر ملے سے سب سے سب نے اپنی اپنی نشید سمبھاری تو ملازمہ نے فورن ٹیبل پر مختلف قسم کے جوس پانی اور ڈرنکس سجاد گئے اکرا شاہ کا موٹ آج پہلے سے بہتر تھا وہ خوش تھی کیونکی ناراضگی کو ان کے میکے میں اتنی احمیت دی گئی سالار نے سہر کو بالکل قریب اٹھا رکھا تھا تاکہ کوئی اس کی بیوی کی طرف نظریں بھی نہ اٹھا پائے افراہیم کے ساتھ اس کے دو چچا زاد بھائی بھی تھے اس لئے سالار ضرور سے زیادہ مہتار تھا امان کو ابھی اس کی حرکت کے متعلق معلوم نہیں تھا تو وہ بہت گرم جوشی سے اسے ملا جو سالار کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا بے وکور سالار امان کو محبت سے افراہیم سے ملتے دیکھ کر بڑھ کر آجتہ آواز میں بولا تو پاس بیٹی سہر نے اس کی طرف دیکھا شاہ اس میں ان کا کیا قصور انہیں تو نہیں پتا نہ کہ افراہیم بھائی ایسے ہیں سہر نے بھائی کی طرح داری کی تو سالار نے گھور کر اسے دیکھا کیوں بچے ہیں یہ دکتہ نہیں ہے انہیں کہ وہ کتنی گلید نظروں سے دیکھتا ہے ان کی بہن کو جو یوں گلے مجھ رہے ہیں سالار جلدی اور غصے میں بے باگ سی گالی افراہیم کو دیکھا تھا سہر شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی سالار جوب چھوڑ دی آپ نے کھانے کے بعد جب وہ سب باہی لون میں چائے سے رچ فندوز ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی جا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی جا رہی تھیں تب اکرا شاہ کے شوہر دعوت دوشاہ نے سالار سے سوال کیا نہیں انکل چھوڑی نہیں ہے بس کچھ عرضے کے لیے بریک پر ہوں سالار نے سنجیدگی سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہی لیا سالار نوٹ کر رہا تھا آج افراہیم نے سہر پر نظر نہیں ڈالی تھی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سالار سے کوئی زیادہ تھا سالار واقعی تھا اگر یہی سہر اکیلی ہوتی یعنی وہ اس کے قریب موجود نہیں ہوتا تو افراہیم نے تو نظروں سے ہی سہر کو نوچ لینا تھا آج میں گہری چاؤں کی طرح ابنی بیوی پر چایا ہوا ہوں تو افراہیم چاہ کر بھی اسے نہیں دیکھ پا رہا البتہ اس کا ایک قزن تھا جس کا نام دائم تھا وہ قاضی دیر سے سہر کو گھور رہا تھا سالار نے بھی سہر کا مسلسل بیچانی سے رکھ بدلنا محسوس کیا تب ہی اس نے سامنے دیکھا تو دائم مسکرا کر سہر کے چہرے کو گھور رہا تھا سالار نے اسے سکت گصے سے دیکھا سہر جو اسی کو دیکھ رہی تھی اسے گصے میں آتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ جان گیا ہے سہر کو شرمیندگی بھی ہو رہی تھی اس کی وجہ سے سالار کو کتنا مہتات رہنا پڑ رہا تھا اس کی تو میں جب سالار کے گھورنے کے باوجود بھی دائم نے سہر سے نظریں نہیں پیری تو سالار مکھیاں بھینچے آئیستہ آباز میں گھر رہایا ابھی وہ چیر سے اٹھتا کہ سہر نے خوف زدہ ہوتے جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا سالار نے چہرہ اس کی طرف کیا جہاں کون نظریں سالار نے چہرہ اس کی طرف کیا جہاں کون نظروں میں ہی اسے تماشا بنانے سے روک رہی تھی سالار لبھینیتہ بیٹھ گیا دائم بھی اب سالار کو دیکھتا سوڑا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ سالار اسی کے لیے بھڑکا تھا پھر جتنی دیر وہ لوگ وہاں رہے سالار کی نظریں چینوں پر ہی رہی اور چینوں کی نظریں دھکی رہی وہ لوگ حویلی سے گئے تو سب دھر والے اندر آ گئے سب لاؤنج میں بیٹھ گئے مراد شاہ نے سہر کو دیکھا آج انہوں نے سالار اور سہر کو ساتھ دیکھ کر محسوس کیا تھا کہ ان کے بھی سب ٹھیک ہو گیا ہے سہر ادھر آئیں میرے پاس بیٹھیں انہوں نے اچانک سالار کے پہلوں میں بیٹھی سہر کو بگارا تو وہ ایسے ہی اٹھتی ان کے پاس آ بیٹھی خوش ہیں آپ وہ کافی دیر خاموش بیٹھے گئے کیونکہ سب کے دھیانونی کی طرف تھا مقصد جیسے ہی باکی سب اپنی باتوں میں مگن ہوئے انہوں نے آہستہ سے سہر کو مقاتب کیا تو اس کے لبوں پر شرمگی مسکراہ ہٹائی جی بابا سائن وہ نظرے جکایا آہستہ آواز میں بولی تو مراد شاہ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا صدا خوش و آباد رہے ہیں انہوں نے محبت سے اسے دعا دی تو سہر مسکراہ دی شکریہ بابا سائن وہ اکرام سے بولی تو مراد شاہ نے اسے قریب کیا اور اس کی بشانی پر گوثا دیا بیٹنیاں دعاوں پر شکریہ ادا نہیں کیا کرتی انہوں نے پیار سے کہا تھا سہر آج ان کے معمول کے برخلاف روئیے پر حیران بھی تھی اور خوش بھی دن کھنسا گیا تھا ان کی محبت پر خوش درسات بیٹھنے کے بعد اب سونے کے لیے چلے گئے تھے پانچ ماہ بعد لال حویلی کے افراد کے دن بہت خوبصورتی سے گزر رہے تھے سالار نے اب تہلے کتنا دوبارہ جوب سمبھال لی تھی مگر اس نے پوسٹنگ دوبارہ اسلام آباد ہی پر آ لی تھی کیونکہ اس طرح اس سے گزانہ آنے جانے میں آسانی رہتی تھی وہ سہر کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی گھرواڑوں سے دور اس لیے اسے یہی فیصلہ ٹھیک لگا تھا سالار آج کل ایک کیس میں بری طرح گرد تھا جو ایک قریبی گاؤں کی ایک لڑکی تھی جو بچاری گاؤں سے تھی مگر پڑھنے کا شوق ہونے کے بجائے سے گزانہ شہر جا کر تعلیم حاصل کرتی تھی لیکن اس کی زندگی تو تب تباہ ہوئی جب اس پر کالیج کے پرنسپل کے بیٹے کی نظر اس پر پڑی وہ بہت خوبصورت تھی شاید اس لیے اس نیش شخص نے کچھ ہی دنوں میں اسے راستے سے آگواہ کیا اور اپنے کسی اپارٹمنٹ میں دے جا کر اس کے ساتھ بہت بے رہمی سے زیادتی کی تھی پھر لڑکی کو دھنکی بھی کہ اس کا نام ظاہر کیا تو وہ سے قتل کر دے گا لڑکی کو دو دن وہیں ٹورچر کرنے کے بعد جب اس کے گھر والوں نے بیٹی کی گمچھوٹ کی کی ریپورٹ پولیس میں درچ کروائی تب جا کر اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا وہ اپنے عزت نسوانیت سب کچھ دباہ کروا کر گھر لوٹی مگر تب تک وہ بہت زینی دباو کا شکار ہو چکی تھی اس نے کوئی ریپورٹ نہیں کروائی تھی حالانکہ اس کے گھر والوں نے اس پر بہت دباو ڈالا تھا سالار کو اس کے آگے ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ یہ سب کس نے کیا اسی لیے وہ ایک دفعہ اسے ملنا چاہتا تھا سالار کو یقین تھا کہ وہ اپنی محنت سے اس کیس کو حل کر لے گا مگر مرویات اور سلمان شاہ نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا تھا کہ ان معاملات میں مت پڑو آج کو سہر کی طویر بہت گری گری تھی جو سالار تو کر رہا تھا مگر مسروفیار کے باعث اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گیا تھا سالار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خفی دیکھ کر بھی سر جھٹک رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی لاپروہی پر وہ نازم جان کیسے اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی آج بھی ہس میں معامل وہ رات کے دو بجے کمرے میں داخل ہوا وہ سامنے ہی بیٹھ پر لیڈی کمبل میں دبکی سسکیاں لے رہی تھی سالار نے عذیت سے ہونڈ مہج لیے نہ وہ اسے اتنے دن سے اس قدر محبت دیتا نہ ہی اس کی لاپروہی پر وہ یوں کوٹ دی وہ کیا کر سکتا تھا آج اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ جلدی ہویلی لوٹ آئے تاکہ سہر کے ساتھ ٹائم سپین کرے مگر آج بھی وہ اس کیس کے لیے کچھ آفیسٹ سے ملنے چلا گیا تھا چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آج بھی لیڈی آویلی آیا تھا جانتا تھا سہر رات اس کے سینے سے لگ کر ہی سو سکتی تھی اور اس کے بغیر سونے کی بلکل عادی نہیں تھی کبھی ناراضگی بھی کیوں نہ ہو سہر رات میں پھر بھی اس کے سینے سے ہی لگ کر سوتی تھی مگر وہ بھی مجبور تھا کیونکہ یہ سب اس کے کام کا حصہ تھا سالار نے اسے منانے کا سوچا مگر ابھی وہ یونیفارم میں تھا اور فریش ہونا چاہتا تھا اس کے کپڑے لے دا واشنوں میں چلا گیا سہر جو پہلے اس کے رویے پر آنسو بھا رہی تھی اسے واشنوں میں جاتے محسوس کرتی مزید کھوٹ 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 دی یعنی شاور لینا اس سے زیادہ ضروری تھا کیا سالار جوئی ہے پھر وہ اچانا کی اٹھی اور ڈبٹا اٹھاتی کمرے سے نکلتی چلی گئی امان آج کراچی گیا تھا میٹنگ کے لیے تو اس نے کل ہی آنا تھا اس لیے اس نے ہانیا کے روم میں رکنے گرادہ کیا اس رات کو اسے اس کے کمرے مچاتے شرمیندگی بھی نہیں ہو رہی تھی مگر اب مزید سالار شاہ کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی اس نے ہانیا کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے نوک کیا مگر دروازہ نہیں کھلا ظاہری بات تھی رات کے دو بجے وہ سو چکی ہوتی اس میں دوبارہ ذرہ تیز آباز میں دروازہ نوک کیا اب دوبارہ کسی کی بیٹ سے اٹھنے کے آواز آئی تھی یعنی بوٹ چکی تھی ہانیا نے دروازے تک آ کر کھولنا چاہا مگر پھر کچھ سوچتی رکھی ایک تو آمان نہیں تھا دوسرا جانے اس وقت کون آ گیا کون ہے اس نے پوچھا تو سہر نے دونوں ہاتھوں سے آنسو ساپ کیے ہانیا پی میں ہوں سہر اس کے بولنے کی دیر تھی اس بھر سے دروازہ کھلا ہانیا نے اتنی سردی میں جب بغیر کسی شول کے وہ بھی اس وقت سامنے پایا تو وہ حیران ہوئی مگر جب نظر اس کے ستے روئے روئے چہرے پر گئی تو ہانیا صحیح معینوں میں پریشان ہو گئی سہر کیا ہوا میری جان آئیں اندر واحد سردی ہے ہانیا نے محبت سے سوال کیا پھر اسے اندر بھلایا تو سہر کاموشی سے اندر آ گئی ہانیا نے دروازہ دوبارہ لوگ کیا اور اسے لے کر بیٹ تک آئی اسے بیٹ پر بٹھا کر ہانیا خود اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام گیا کیسی ہے گھڑیا روئیں ہیں آپ کیا ہوا ہے وہ فکرمندی سے بوری تو سہر نے دوب دوبائی ہنسے اٹھا کر اسے دیکھا سالار بلکل پیار نہیں کرتے مجھ سے وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے کتنے دن ہو گئے ہیں وہ رزانہ لیٹ آتے ہیں روم میں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں مگر انہوں نے میرا حال بھی نہیں پوچھا آج بھی وہ آئے تو میں رو رہی تھی مگر انہوں نے مجھے چھپ بھی نہیں کروایا اور شاور لینے چلے گئے سہر اسے اپنی داستان سناتے ساتھ ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو ہانیہ نے ہونڈ بھی اٹھ کر اسے کلسے لگایا سہر میری جان روئیں تو نہیں لالا بیزی ہوں گے اس لیے لیٹ آتے ہوں گے نہیں تو آپ جانتی ہیں نا کتنی محبت کرتے ہیں وہ آپ سے ہانیہ نے اسے سمجھایا تھا کیونکہ وہ واقعی تھی سالار کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا بیہیو کر رہا ہوگا نہیں کرتے وہ مجھ سے محبت میری اتنی طبیعت خراب تھی کل انہوں نے دیکھا بھی صحیح صبح جب میں وومٹ کر رہی تھی مگر وہ صرف اتنا کہہ کر چلے گئے کہ آرام کرو وہ روتی بھی بولی تو ہانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اچھا چھوڑیں آپ یہی سو جائیں ہمارے پاس آپ کے لالا تو حویلی ہے نہیں ہانیہ نے عمر کا تھوڑا سائیڈ پر لٹایا اور اسے سونے کا اشارہ کیا تو وہ بھی خاموشی سے لیٹ گئی کافی دیر سونے کی کوشش کے باوجود بھی وہ نہ سو پائی نہیں داکھوں سے کوسوں دور تھی اچانک ہانیہ کا سائل بھنگ ہوا تو وہ ہڑ بڑا کر اٹھی سہر جو پہلے سے جاگ رہی تھی وہ بھی اٹھ بیٹھی وہ لالا کال کر رہے ہیں ضرور آپ کے بارے میں ہی پوچھتے ہوں گے ہانیہ پریشانی سے اسے دیکھتی بولی تو سہر نے نماکوں سے اسے دیکھا آپ کہیے کہ میں یہاں نہیں ہوں سہر نے بہانہ پیش کیا نہیں اس طرح وہ ساری حویلی میں ڈھونڈیں گے اور آپ نہیں ملیں گی تو اس ٹائم پرابلم بن جائے گی ہانیہ نے سنجیرگی سے کہتے کال پک کی ہانیہ بچے سہر آپ کی کمرے میں ہیں سالار نے ڈائریکٹ وہی سوال کیا تو ہانیہ نے فکر مندی سے سہر کو دیکھا جو رونے والی ہو رہی تھی نہیں لالا وہ یہاں تو نہیں ہے ہانیہ نے جھوٹ بولا تھا مگر سالار چاچھے سے سمجھ چکا تھا آپ شور ہیں نا کہ وہ آپ کے روم میں نہیں ہیں سالار کا لحظہ آپ وارننگ دیتا ہوا تھا لالا وہ یہی ہے مگر سو گئی ہیں وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو سالار نے آنکھے سکتی سے میج کر کھولی دروازہ کھولے میں آ رہا ہوں انہیں لینے سالار کی آواز میں اس قدر سکتی تھی کہ ہانیہ کوف زدہ ہوئی مگر اب وہ بار ٹال نہیں سکتی تھی وہ کہتے ہیں دروازہ کھولیں میں انہیں لینے آ رہا ہوں ہانیہ نے اسے بتایا تو وہ سچ میں آنکھ بہانے لگی مجھے نہیں جانا آپ پلیز دروازہ مت کھولیے گا وہ روتی بولی تو ہانیہ نے دکھ سے اسے دیکھا ابھی دروازے پر زستک ہوئی تو ہانیہ کو مجبورن ہی اٹنا پڑا تھا ہم بتا سہر جلدی سے کمبل میں لیٹتی آنکھیں میج گئی ہانیہ نے دروازہ کھولے تو سامنے سالار سرکھ آنکھے لیے کھڑا تھا وہ سیدھا بیٹھ تک آیا کمبل ایک طرف کرتے سہر کو دیکھا جو آنکھیں میج کر سوتی بن رہی تھی سالار نے ایک باز اس کی ٹانگو اور دوسرا گردن میں ڈالتے سے اٹھایا تو اس نے آنکھیں کھولتے مضاحمت کی سالار پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا البتہ ہانیہ شرمندہ ہوتی نظریں چکا گئی تھی دروازہ بن کر کے سو جائیں شب بخیر سالار ہانیوں کو کہتا کمرے سے نکل گیا تو وہ دروازہ بن کرتی دوبارہ بیٹھ پر آ کر لیٹ گئی سالار اسے اپنے روم میں لائے اور اسے بیٹھ پر ڈالتے واپس مڑ کر دروازہ ناوک کیا پھر لاب کیا پھر اس تک آیا جو الٹی لیٹی تھی مگر جسم کمزوری اور رونے کے باعث کپا پا رہا تھا سالار کو اس کی فکر بھی ہوئی تھی مگر روستہ بھی بہت تھا کیوں کہی تھی تو مہانیہ کے کمرے میں وہ بلند آواز مک پر دھارا تو وہ مزید رونے لگی سہر کیا ڈرامے ہیں یہ تمہاری جو ختم ہونے میں نہیں آ رہے چھوٹی بچی ہو تم جب تمہیں گول میں لیے پھیرا کرو چوبیس گھنٹے وہ جنگلا کر غصے سے چلائے تو سہر نے مر کر اسے دیکھا جو آج اسے پہلے جیسا سالار شاہ بلکل نہیں لگا تھا جس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے محبت ہوا کرتی تھی وہ غموں غصے سے اٹھتی اس کے سامنے آکھڑی اور اس کے گریبان سے جکڑ گئی بدل کیوں رہے ہیں آپ سالار اب ایسے تو نہیں تھے آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر ایسے کیوں بات کر رہے ہیں مجھ سے وہ بے بسی اور دکھ سے روتی ہو اس کا گریبان جن جوڑتے ہوئے چیسی تو سالار نے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان آزاد کروایا حد میں رہو آئندہ تمہارا ہاتھ یہاں تک پہنچا تو میں اسے توڑنے میں پل نہیں لگاؤں گا وہ ڈھاڑا تھا دونوں ہی اس وقت گریبان کو نہیں سمجھ رہے تھے سالار سارا دن کیس میں ہو جا رہا تھا تو دماغ پر بہت ٹینشن سوار تھی کمرے میں وہ بہت تھکا ہوا آیا تھا اس لئے شاور لینے چلا گیا مگر سہر کے کمرے سے باہر جانے والی حرکت پر وہ سخت گریبان آ گیا تھا کیا اس میں ذرا صبر نہیں تھا کہ وہ اس کے آنے کا انتظار ہی کر لیتی اب سہر کا رونا دھونا بھی اسے مزید کر رہا تھا تو وہ غصے میں اسی پر انڈیلنے لگا تو وہ اپنا غصہ اسی پر انڈیلنے لگا جبکہ سہر دونوں سے کچھ نہ کھانے دنوں سے کچھ نہ کھانے تو بھی اتراب ہونے اور سالار کے اس رویے پر شدید دکھی تھی وہ روتی نہ تو اور کیا کرتی سالار شاہ تو اس کے آنسوں پر بگل جایا کرتا تھا مگر آج وہ پس قدر ظالم بنا کھڑا تھا دن بھر گیا ہے مجھ سے تو آزاد کر دیں مجھے بلا حجہ بہانے کیوں تلاش کر رہے ہیں چھوڑنے کے لیے وہ بھی روتی ہوئی غصے سے چلائی تو سالار کا ہاتھ اچانک اٹھا تھا مگر اس سے پہلے کہ اس کا تھپر سہر کی گال پر لگتا سالار نے خود کو قابو کرتے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور اسے سکتی سے مینچے نیچے گرہ گیا بکواس بند کرو بھی آزاد تو تم مر کر ہی ہوگی سالار شاہ کی کیسے آئندہ یہ بکواس کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچنا یہ نہ ہو مجھے تمہاری یہ میٹھی سے زبان کاٹنی بڑے سالار کی دھار پر وہ سہم کر گرہ پیچھے ہوئی تب ہی اچانک سہر کا سرچکر آیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ لہرہ کر زمین بوس ہوتی سالار نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا چھوڑ دیں مجھے یہ دوبارہ سے مہربان بن کر جان مت نکالیں میری وہ سمبر کر اس کا ہاتھ جٹکتی چیزی تو سالار نے غصے سے جبلے بھیج کیے سہر خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹی اور آنکھیں بند کر گئی تو سالار بھی اپنی طرف آتا آنکھیں مون گیا وہ سہر کی سسکیاں سن کر بھی انور کر رہا تھا کیونکہ تلحال اس کا سہر سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا صبح سالار رکھا تو سہر روم میں نہیں تھی آج اس کا پلان تھا کہ پہلے وہ سہر کو ڈاکٹر کے پاک لے جائے گا پھر بھی وہ پولیس ٹیشن جائے گا اس نے شاور لے کر در ایک ہوتا شلوار پہنا اور کندو پر بلیک شوال اوڑ کر وہ بچاوری چپل اور کلائی میں واش پہنتا نیچے آیا لاؤنج میں تو ہی نہیں تھا جو کہ حیرانگی کی بات تھی کیونکہ اس وقت سب خوادین یہی پائی جاتی تھی سالار نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ سب لون میں ہیں سالار بھی وہ مضبوط قدم لیتا لون میں آیا جہاں دھوٹ سے لسپندوز ہوا جا رہا تھا اسلام علیکم وہ بھاری آواز میں سلام کرتا جان بوجھ کر سہر کے ساتھ والی چیئر گزید کر بیٹھا تو نادی اور نور بیگم نے ماشاءاللہ بولا تھا کیونکہ سالار آج بہت ہینسم لگ رہا تھا والیکم السلام سب نے ہی پھر جلی سے جواب دیا تھا امان لالا آئے نہیں ابھی تک اس نے ہانیاں کے جانب جیکس کے سوال کیا تو اس نے عمر کے ہاتھوں کو لوشن لگاتے اس کی طرف دیکھا نہیں لالا شام تک ہی آئیں گے وہ اس کے جواب اور سالار نے اس بات پر سر بھی لائے تھا آپ کا جانا نہیں شہر نادی اور شاہ اسے بغیر یونی فارم کے دیکھتر بولنی تھی جانا تو ہے لیکن سہر کی طبیعت ٹھیک نہیں تو سوچ رہا ہوں پہلے انہیں ڈاکٹر کے بات لے جاؤں اس نے سہر کی طرف دیکھتے جواب دیا جو بالکل اس کی جانب جیکنے سے گریز کر رہی تھی کیوں کیا ہوا سہر کو سہر آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بیٹا نور شاہ تکرمندی سے بولیں تو سہر نے سب سے نظریں چلائیں کیا کہتی کہ سالار جو بجائے سے دھوٹی تھی اس لیے بھی اس لیے بتایا کسی کو وومنٹس ہیں انہیں تین چار دنوں سے جن کی بجائے سے ویکنیس بھی بہت ہے اور چکرا بھی رہی ہیں سالار نے اسے خاموش دیکھ کر جواب دیا تو وہیں سب کے چہرے پوشی سے کھل اٹھے تھے سہر بھی اپنی حالت کو سمجھ رہی تھی اس لیے اب سر بھی اٹھانے ہی پا رہی تھی یا اللہ تیرہ شکر مجھے تو لگ رہا ہے خوش کبری ہے ہماری بچی کی طرف سے سالار اب ابھی لے جائیں انہیں ہسپیٹل نادیہ شاہ محبت سے مسکرہ کر بولیں وہیں ہانی اور نور شاہ کے ہنٹوں سے بھی مسکرہ کا لہذا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی سالار بھی ان کی بات کا ماسون سمجھتا دل سے خوش ہوا تھا اس نے سہر کی جانے دیکھا جس کا چہرہ شرم سے سرک تھا سالار کا دل کیا ساری ناراض کی بھول کر اسے خود میں بھیج لیں مگر ابھی وہ سب کے بیچ بیٹھے تھے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا سہر روم میں جائیں تیار ہوں پھر چلیں ہم سالار سنجیلگی سے بولا مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا کہیں سہر نے نام آنکھوں کو جھکائی جواب دیا تو سب نے حیرت سے اسے دکھا سہر کیا ہوا میرے بچے ایسے کیوں بات کر رہی ہیں آپ نادیہ شاہد کی جانے دیکھتی محبت سے بولی تو سہر نے لفی میں سر ہی لائیا کچھ نہیں مورے بس مجھے کہیں بھی نہیں جانا آپ ڈاکٹر کو حویلی ہی بلوا لیں وہ زدی لحظے میں بولی تو سالار نے غصے سے مڑکیاں بینچیں میری بات سمجھ نہیں آئی آپ کو تیار ہونا ہے یا ایسے ہی چلیں سالار ایک ایک لفظ کو جو باتا بولا مگر سہر اب اس کا ساتھ پاتی خود کو بہت بہت دور تصبر کر رہی تھی مگر سہر اب سب کا ساتھ پاتی خود کو بہت بہت دور تصبر کر رہی تھی اس کا خیال تھا سالار سب کے سامنے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا مجھے نہیں آنا تو نہیں آنا آپ شوک سے جا سکتے ہیں اپنی جو پر وہ تلکی سے بولی تو سالار اسے تھوٹ کڑا ہوا اس کی نازل کلائی کو اپنی سخت گریف میں لیتے سالار نے اسے کھڑا کیا آرام سے سالار نور شاہ نے اسے ٹوکا سہر کی آنکھوں سے اب تقنیق کی وجہ سے آنسو بہنے لگے تھے سالار اسے یونینگ کا سیٹتا اپنی گاڑی تک لائے اور اسے پرنٹ سیٹ پر دکھلتا خود ڈرائنگ سیٹ پر آیا اس نے گاڑی حویلی سے نکالی گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی جو سالار کا غصہ ہونے کی دلیل تھی سہر سسکیاں بھرتی رہی مگر سالار شاہ نے اسے خاموش نہیں کروایا تھا آئی ہیٹ ہوں آئی جسٹ ہیٹ ہوں سالار شاہ وہ ہشکیاں بھرتی بولی کہ سالار نے سپیڈ مزید تیز کی بازو کی رگیں اُبھر چکیں تھی جبکہ ماتے پر بلوں کا جال بچھا تھا میں جانتی ہوں آپ بلکل پیار نہیں کرتے مجھ سے آپ بہت برے ہیں میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے وہ روتی ہوئی بولی تھی اس کے لہجے میں دکھ تھا شکوا تھا مگر سالار شاہ تو جیسے پتھر تھا خاموش رہو مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ کر گزروں سالار سلس لہجے میں بولا تو سہر نے آنسو ساکھ کر کے اسے دیکھا ہاں مجھے مارنا ہی رہتا ہے بس وہ بھی کر گزریں اب وہ چیخی تھی تو یہی سالار کا ذبت اٹھا تھا اس نے جھٹکے سکار ایک طرف کو روک دی تھی ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ سالار نے اسے اٹھایا اپنی گود میں بٹھاتے اس کے ہونٹوں کو اپنی کھولادی گریف میں لیا تھا سالار اتنی دنوں کا غصہ ثقاوٹ اوجن سب کچھ اکمین انڈیل رہا تھا جبکہ وہ اس کی اس قدر شدت پر بھوش ہونے کے در پہ تھی جب اس کی مضاہمت رک گئی سالار ایک دفعہ بھی اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کارتا بیچے ہوا تھا البتہ اس کی کمر ابھی سالار کے حسار میں چکڑی ہوئی تھی سہر کا ہونٹ اب بہت زخمی ہو چکا تھا سالار نے نچلے ہونٹ پر ایک گہرہ کرتے گایا تھا جس کی جلن سے وہ اب سسکیاں بھر رہی تھی کیا ہوا بی بی ڈور بولتی کیوں بند ہو گئی میری جان کی سالار تھا مسکر سے مسکر آ کر اس کی تھوڑی اوپر کرتا بولا تو سہر نے گسے سے اسے دیکھا بہت برے ہیں آپ سالار شاہ اس نے پھر سے اپنی بات دھو رہی تھی اور سالار نے پھر سے اس کا ہونٹ لکمی کیا تھا اس کے بعد سہر خاموشی سے آنسو بھانے لگی تو سالار نے اسے واپس اس کی سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی آگے بڑھائی جب گاڑی ہسپیٹل وارکنگ میں رکھی تو سالار نے اس کی جانب دیکھا جو اب قدر خاموش بیٹھی تھی بغیر کوئی بھی بحث کیاں فضول حرکت کی ابھی کہ ابھی باہر آو سالار سنجید کی سے کہتا گاڑی سے چابی نکالتا باہر نکلا تو وہ بھی جادر ٹھیک کرتی آرام سے باہر آگئی وہ آگے چل رہی تھی جب سالار اس کے پیچھے پیچھے تھا سالار نے اس کے روبرو چلنے کی کوشش کی مگر وہ اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تھی اس لیے دیس دیس چلنے لگی سالار بھی سر جھٹک کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تبھی اس کا فون رنگ ہوا تو اس کے خاص آدمی کی کال تھی سالار نے گلدی سے کال آفے کر کے کان سے لگائی اب وہ سہر پر بات بھی کر رہا تھا اور سہر کو بھی دیکھ رہا تھا سہر جو بڑے کانپیٹنس سے چل رہی تھی سامنے کھڑے کچھ لڑکوں کو سامنے کھڑے کچھ لڑکوں کو حوبر سے خود کو دیکھتے پا کر وہ بخلائی اس کے جلدی سے مٹ کر پیچھے دیکھا تو سالار اسے دس قدموں کے فاصلے پر تھا وہ لڑکوں سے خوز زیادہ ہوتی گھا پس موڑی تو سالار جو اس کی پریشانی سمجھ چکا تھا تیزی سے اس تک آیا اب سالار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا جب کہ کال ابھی بھی جاری تھی لڑکے بھی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہوش کھو بیٹھے تھے مگر اب اس کے ساتھ مضبوط ملک کو دیکھ کر نظریں چکا گئے سالار کے امرہ وہ اب کتھ کو سنبھال چکی تھی وہ دونوں اندر آئے سالار کا ایک دوست یہاں ڈاکٹر تھا تو سالار کو دیکھ کر وہ پوراً اس تک آیا سالار نے بھی بات ختم کر کے سیل نیچے کیا اسے بگل گیر ہوا پھر اسے سہر کا تعریف کروایا تو اس نے ان دونوں کو شادی کی مبارک بات دی وہ سالار اور سہر کو اپنے آفیس لیا ہے پھر سہر کا چیک اپٹیلی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا گیا لیڈی ڈاکٹر سہر کو لے کر وہاں سے چلی گی تو سالار اور علی باتیں کرنے لگے کچھ ہی دیر میں وہ سرک چہرہ لیا دوبارہ علی کے کیبن میں آئی تو سالار اٹھ کڑا ہوا تب ہی پیچھے وہی ڈاکٹر بھی مسکراتی ہوئی اندر آئیں کونگریجولیشنز میسٹر یور وائف اس ٹو ویکس پریگننٹ انہوں نے مسکرات کر کچھ کبری دی تو سالار کے جل کو سکون ہوا تھا اس نے ایک بازو سہر کی کمر میں ڈالتے ہو اسے خود کے قریب کیا تو علی اور ڈاکٹر بھی مسکرات کرنے لگے البتہ سہر اسے دور ہونے کی سائی کرنے لگی لیٹل ڈال ڈانٹ ڈو دیس وہ اس کے کان پر جھک کر تھوڑا سکتی سے بولا تو سہر نے مضاحمت قورن بنتی اس کی پریگننسی ارلی ایج ہے تو انہیں بہت کیر کی ضرورت ہوگی ان کی ڈائیٹ کا خاص خیال رکھیے گا اور انہیں کسی کی سمکیو بھی ٹینشن نہیں دیجئے گا ڈاکٹر نے خاص ہدایا دیں تو سالار نے اس بات میں سہر ہی لائے پھر کچھ خاص باتیں کرتے ڈاکٹر چلی گی تو تو علی سالار کو مبارک بات دینے لگا پھر سالار اسے لے کر وہاں سے نکلا اور گاڑی تک آیا اب اگر تم نے اپنے معاملے میں ذرا سی بھی لا پرواہی دکھائی سہر سالار شاہ تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اور ہاں آئندہ میں تمہیں ہرگز روتے ہوئے نہ دیکھوں سالار نے گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے اس سے انجیر کی سے کہا تو سہر نے چہرہ مزید شیشے کی طرف موڑ لیا یعنی ابھی بھی وہ اسے پیار کی جگہ سکتی سے پیش آ رہا تھا بات بنت کریں مجھ سے آپ میں رکھ لوں گی اپنا خیال اور نہ بھی رکھوں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے وہ گموں غصے سے بولی اگر بات صرف تمہاری ہوتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا مگر اس طفعہ بات میری اولاد دیئے تو تمہاری لاپورواہی مجھے ہر کس برداشت نہیں ہاں میرا بچہ میرے حوالے کر کے چاہے بلکل اپنا خیال مت رکھنا سالار جان بس کر اسے تنگ کر رہا تھا مگر وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی باتوں سے سہر کا دل کٹسا گیا تھا میں آپ کی باندی نہیں ہوں سالار شاہ اگر آپ کو صرف اپنی اولاد سے مطلب ہے تو کسی اور کا وجود سے پیدا کر لیں سہر آنکھیں جھبت پکر آنکھوں اندر دکیلتی رنڈی آواز میں بولی جی باندی تو تم ہو میری جان اور بات رہی اپنی اولاد کسی اور کا وجود سے پیدا کرنے کی تو اس کے بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں پہلے آپ کے وجود سے تو پیدا کرنے ہو سالار پھر سے اسی لحظے میں بولا تو سہر نے چہرہ اسے پھیل لیا کتنا ظالم بن گیا تھا وہ ان کچھ دنوں میں کہ سہر کے سینے میں کانٹے جب ہو کر اسے سپون مل رہا تھا اس رات کو ماننے کا اس سے رات کو ماننے کا سوچ کر سالار اسے حویلی چھوڑتا کچھ اونیپان پہنتا پولیس ٹیشن کے لیے نکل گیا تھا سہر نے شرمان شرمان کر سب کو بتایا تو سب خوشی سے پولے نہ سمائے حویلی میں ایک دفعہ پھر خوشی آئی تھی جس نے سب کو پور جوش کر دیا تھا مگر وہ جن حسنیوں کے وجہ سے آئی تھی وہ بہت عظیب صورتحال میں تھی سالار سٹیشن پہنچا تو اس کے انڈر کام کرنے والے آفیسر تو اس کے آفیس میں آئے ہم سعید کیا صورتحال ہے وہاں کی پیغام بھیجوایا ہے تو میں بچی سے ملنا چاہتا ہوں اس نے سارے رشتے ناتے ختم کر لیے تھے میں نے جب مومنہ سے تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ یہی کی دارالعامان میں موجود ہے سعید نے تفصیل سے ساری سیچویشن سالار کے سامنے رکھی تو سالار کے ماتھے پر بل پڑے اسے اس لڑکی کی قسمت پر افسوس ہوا تھا جو اتنے بڑے سان ہے اسے گزر مگر پھر بھی گھر والوں نے اس کا ساتھ نہیں کیا تو مجھے اس دارالعامان لے چلو وہیں اس سے مل لوں گا سالار سنجیدگی سے بولا اور ایک دفعہ مومنہ کا بیان لینا چاہتا تھا تاکہ اس کے پاس کیس کو آگے بڑھانے کی کوئی وجہ تو ہو جی سرہ پا جائیں سعید احترام سے بولا تو سالار بھی اٹھ کڑا ہوا کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں سارالعامان میں مین آفیس میں موجود تھے سالار وارڈن سے بات کر چکا تھا وارڈن نے بھی اتنے ورجی دے کر اسے ملنے کی اجازت دے دی تھی پھر دیر بعد ایک لڑکا سالار کو میٹنگ روم میں لائے اور کچھ باہر کھڑا ہو گیا اندر وہ نازک سی چھوٹی سی لڑکی سکڑی سنٹی سی سر جھکائے بیٹی ہاتھوں کو مرود رہی تھی وہ احیران تھی کہ اس سے کوئی ملنے آیا ہے اسلام علیکم سالار کی بھاری آباز پر اس نے سر اٹھایا سامنے ایک ہنسم اگر مضبوط منت کو دے کر وہ پوزدہ ہوئی تھی کچھ دیر بعد ایک لڑکا سالار کو میٹنگ روم میں لائے اور کچھ باہر کھڑا ہو گیا اندر وہ نازک سی چھوٹی سی لڑکی سکڑی سنٹی سی سر جھکائے بیٹی ہاتھوں کو مرود رہی تھی وہ احیران تھی کہ اس سے کون ملنے آیا ہے اسلام علیکم سالار کی بھاری آباز پر اس نے سر اٹھایا سامنے ایک ہنسم اگر مضبوط منت کو دے کر وہ پوزدہ ہوئی تھی اس کا جسم ہولے ہولے کپکپانے لگا سالار نے اذیہ سے ہون دنچے ڈرے نہیں بچے آپ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھیں اور میں یہاں صرف آپ سے بات کرنے آیا ہوں سالار اسے ریڈیکس کرنے کی خاطر آہصہ سے بولا تو اس نے انم آنکھوں سے اسے دیکھا سالار کو وہ بہت معصوم لگی تھی بلکل اپنی بیوی کی ذرا نازک سی آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے وہ گھبرا کر بولی تو سالار نے دکھ سے اسے دیکھا سالار کو اس کی گھبراہت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس سے ابھی بہت ڈر رہی تھی سالار شانے بل میں ہی ایک فیصلہ کیا تھا اگر میں کہوں کہ بحیثیت بھائی میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنی حویلی لے کر جانا جاتا ہوں وہاں آپ جتنی ایک پیاری سے لڑکی بھی رہتی ہے جو یقیناً آپ کی بہت اچھی دوست بن سکتی ہے اور وہاں آپ کے بعد دو عدد مائن بھی ملیں گی جو آپ سے بہت محبت کریں گی سالار کی بات پر وہ بھوکلا گئی مگر میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں آپ وہ باتہ دھوٹی چھوٹی سر دھپا گئی تو سالار کا افتوس ہوا کتنی غلادت بھر گئی اس بچی کے ننے سے دماغ میں صرف اور صرف ایک حوث پلس ملک کی وجہ سے اور وہ اس سے بھی خوف کھا رہی تھی آپ مجھ پر نہیں تو میرے یونی فارم پر حقین کرنے بیٹا میں اپنے ملکی عزتوں کا محافظ ہوں لٹیرہ نہیں اب آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں نا وہ پیار سے اس سے سمجھاتا ہوا بولا تو اس نے تھوڑی دیر سوچ بجار کے بعد اس بات میں سر ہی لا دیا اس وقت اس کے پاس کوئی اور سہارا بھی نہیں تھا جب اس کے گھر والے اس سے اتنی محبت کے باوجود بھی اس کے ساتھ جتنا سب کچھ کر چکے تھے تو کیا ہو جاتا اگر وہ اس اجنبی پر بھروسہ کر لیتی ممکن تھا یہی اس کا مسیحہ ہوتا سالار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو وہ خوف زیادہ ہوتی پیچھے ہوئی تھی مگر پھر سالار کا اٹھا ہاتھ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی اس نے ایسا سے قریب آ کر سر جگائے تو سالار نے مضبوطی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا صرف بہن کہنے ہی رہا مان بھی رہا ہوں وہ سنجید کی سے بولا تو مومنہ نے شرمندہ ہوتے اس بات میں سر ہی لایا تھا پھر سالار نے وارڈن سے بات گئی یہ ساری آپ کی حویلی ہے اس نے بے جبینی سے سوال کیا تو سالار نے ہونٹ بہنٹے مجھ پراہ دبائی اور اس بات میں سر ہلایا پھر وہ اسے لیے لاؤنج میں آئے تھے جہاں اس وقت تقریباً سب ہی افراد موجود تھے اسلام علیکم سالار نے بلاند آواز میں سب کو سلام کیا تو تمام افراد جو اس کی جانی متوجہ ہوئے تھے سہر جو آرام سے ہانیے کی ساتھ والی شہر پر بیٹی چائنیز کھا رہی جو اس نے سالار کے عوال پر بے ساکتا صرف آیا اگر سالار کے بیچے ہی ایک نادوک سی چھوٹی کی لڑکی کو دیکھ کر سہر کی جان لبوں پر آئی تھی اس کے ننے سے دماغ میں جو اس وقت من کی خیال آتا آ رہے تھے وہ ضرور کوئی آج توفان مچانے والے تھے والیکم اسلام باقی سب نے اس کے سلام کا جواب دیا سالار اب ڈائننگ تک آیا اور ایک خالی کرسی کی بیٹ پر حاضرکتہ کھڑا ہو گیا جبکہ مومنہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی اس لیے دروازے میں ہی رک گئی تھی سہر سے اب مزید اپنے ہی ہوا تو ایک جھٹکے سے ہو گی تو یہ ہیں آپ کی مسروف کیات کی وجہ اور سالار کے قریب آتی بلند آواز میں چلائی تو سالار نے پلٹ کر اسے دکھا پر لگا تھا سالار کو اس کی بار کا مفہوم سمجھنے میں جبکہ باقی سب اب ہونک بنی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے سہر بغیر کوئی بکواس کیے جا کر اپنی جگہ پر واپس بہت رو سالار بھی سکتی سے اسے آنکھے ہکاتا بولا مگر سہر پر تو جیسے بے جتینی سوار تھی نہیں سالار شاہ اب آپ مجھے مزید خاموش نہیں کروا سکتے بتاتے کیوں نہیں آپ ان سب کو کہ یہ کون ہیں چلیں میں ہی بتا دیتی ہوں آگا سائیں ملے ان سے یہ ہی تو مسروف یاد ہے ان کی جن کی وجہ سے انہیں رات بھی حویلی سے باہر گزارنی پڑتی ہے چٹاک اب اس کے بعد مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب سالار شاہ کا حاضر جاتا اور سب پڑ اتنا زور تھے سہر کی گال پر لگا تھا کہ اس کے چورنا تبک روشن ہو گئے تھے سہر شاید سے پہلے کہ میں تمہاری اس بکواس پر تمہیں دھوٹ کر رکھتا دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے تھے سالار کی دھار پر سہر گال پر حاضر کی بھیگی آنکھوں سمیت بغیر یہ کیا حرکت تھی سالار آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ عورت ذات پر اپنی مردان کی ثابت کرنے والے مرد ہیں سلمان شاہ غصے سے کرسی سے اٹھتے بولے تو سالار جو کچھ کو قابل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے سرکھ آنکھوں سے انہیں دیکھا بابا سائن اس کی بقواس نہیں سنی آپ نے جا کہہ کر گئی ہے وہ میرا نہیں خیال کوئی بھی عزت اور نفس والا مرد اپنے کردار پر ایسی بقواس برداشت کر پائے گا سالار سختی سے بولا تو آگا سائن نے سلمان شاہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا انہیں بھی انتاظہ تھا کہ سہر زیادہ بول گئی تھی آج مگر سالار کا ہاتھ اٹھانا انہیں نہیں بھایا تھا سالار شاہ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ بچی کون ہیں جنہیں آپ ساتھ لائے ہیں آگا سائن بات کو رفع دفع کرتے ایک طرف سہن میں کھڑی مومنہ کی جانی بشارہ کرتے سالار سے مخاطب ہوئے تو سالار کو بھی یاد آیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ تھی پھر کچھ دیر خود کو کنٹرول کرنے کے بعد سالار نے مختلف سے رفع میں ساری کہانیوں سب کے گوشت گزار کی حمیلی کے تمام افرات کو اس بچی پر گزری کیامل کا سن کر بہت افسوس ہوا تھا یہ بہت خوف زیادہ تھی تو مجھے بہتر نہیں لگا انہیں کسی دارور عمال میں ٹھہرانا میں نے فیصلہ کیا کہ آج سے یہ ہماری فیملی کا حصہ بن کر نہیں گی یہ ہی ہمارے ساتھ لیکن ہاں اگر آپ میں سے کسی کو میرے فیصلے سے اطراز ہے تو بتا دیں میں نے اپنے فلیٹ میں ٹھہرا دیتا ہوں سالار نے سنجیدگی سے ان سب سے اپنی رائے مانگی مجھے آپ پر آج سے پہلے سے بھٹ کر پکھر ہو رہا ہے کہ آپ میرے داماد اور بھتیجے ہیں سالار یقینا ہم میں سے کسی کو کوئی اطراز نہیں ہے آپ کے فیصلے پر یہ بچی ہمارے لئے لئے بلکل سہر اور رہانیاں جیسی ہی ہیں اور ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ یہ آپ پر لکین کر کے یہاں تک آئیں مراج شاہ سب سے پہلے بولے تھے ان کی باتوں نے سالار کے جل کو پلسکون کیا تھا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مراج یہ ہمارے ساتھ بلکل ہماری دونوں پوٹیوں کی طرح رہیں گی آئیں بچے یہاں آ کر بیٹھیں ہمارے پاس وہاں کیوں کھڑی ہیں آگا کائی نے مان سے اسے بلایا تو ان سب کی محبت کرنا مانگوں سے مسکرائی اور وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی انتقائی نادیہ شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی ساتھ والی کلچی پر بٹھایا اور اس کے سر پر پیار کیا آج سے آپ میری بیٹی ہیں تو آپ مجھے سہر کی طرح مورے ہی کہیں گی وہ محبت سے بولیں تو مومنہ ان کی محبت پر حیران رہ گئی یعنی اس اویلی میں بسنے والے تمام افراد کے ذریعے ہی سمندر جتنے تھے ان کی محبت پر کچھ دور میں مومنہ بھی کھلی ڈولی ہو گئی تھی نادیہ شاہ نے دبردستی اس کی پلیئر میں رائے جالے وہ اب آہستہ سے کھا رہی تھی جبکہ ساتھ ساتھ سب اس سے باتیں بھی کر رہے تھے سالار آپ سہر کے پاس جا کر انہیں منائے جو بھی تھا آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا آگا سائنے سالار سے سہر جو اب بیٹھا سیل پر مصروف کا ٹائپنگ کر رہا تھا نہیں آگا سائن پھر حال بہت گستہ آ جائے گا مجونم کی باتوں سے جب وہ تھوڑی نارمل ہوں گی تب بات کروں گا آپ فکر مندلی ہوں آ لوں گا آپ کی پورٹی کو سالار نے سیل ٹیبلل پر رکھتے کہا پھر مومنہ کو دیکھا جو اب نظریں شپاہے کھانا کھا رہی تھیں بیٹا کہاں ہے آپ کا سالار ہانی کی طرف دیکھتا سوالی انداز میں بولا تو امان نے اسے بھوٹ کر دیکھا کیوں ہمارے بیٹے کا نام لیتے زبان جلتی ہے آپ کی امان جل کر بولا تو سالار نے آنکھ میں کی میری مرضی میں نام لوں یا نہ لوں اور ویسے بھی اپنی بہن سے مقاتب ہوں آپ کو بھی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں سالار شرار سے بولا تو امان اسے بھوٹتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا جبکہ ان کی نوک جوک پر سب مسکرہ دیا تھے شکریہ لالہ آپ نے یاد جلائے مجھے میں تو بھول گئی تھی کہ امان سو رہا تھا اب تو جا گیا ہوگا اب تو کھانا کھائی میں اسے دیکھ کر آتی ہوں سالار نے ایسان جتانے والی نظر سے آمان کو دیکھا جو سجھ جھٹ کر رہ گیا تھا ہائیں بچے آپ نے ہاتھ میں روک دیا نوشاہ مومنہ کھاتے نا دیکھ کر بولی تھی تو اتنے کنفیوز ہوتے انہیں دیکھا وہ میرا پیٹ بھر گیا وہ ماسومیے سے بولی تو سب ہی مسکرائے سے چلیں پھر آئیں میں آپ کو آپ کا روم دکھاتی ہوں اور ہم آپ کے لئے آن لائن شوپنگ کرتے ہیں ڈھیل ساری نا دیا شاوٹ کر پیار سے بولی تو مومنہ شرمدہ ہوئی جائے مومنہ اپنوں سے شرماتے نہیں ہیں سالار نے اپنا یہ سکاہ تھا وہ ساری لاتی اٹھ کڑی ہوئی نوشاہ بھونے کے ساتھ اوپر چلی گئی مردہ زراز بھی کھانا کھا کر آرام کی گھر سے اپنے اپنے کمروں کی طرف بھڑ گئے تھے پیچھے ملازم ٹیبل سے برطن بغیرہ سمیٹنے لگے سہر جب کمرے میں آئی تھی آنسو بہا رہی تھی وہ بہت گم زیادہ تھی اس کے دہن میں سالار اور مومنہ کو لے کر بہت کچھ چل رہا تھا وہ انجنوں سالار کا کچھ سے برا رویہ رکھنے کے وجہ بھی مومنہ کو سمجھ رہی تھی سب سے بڑھ کر اسے جس چیز کا گم تھا تو وہ تھا سالار کا تھپڑ کم از کم اسے سب کے سامنے تو ہاتھ نہیں ادھانا چاہیے تھا بہت برے ہیں آپ شاہ میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے وہ دل ہی دل میں اسے مقاتب ہوئی تھی سب کے گال پر ابھی بشدی تکلیف ہو رہی تھی سالار کا ہاتھ اس قدر مضبوط تھا کہ اس کی نازک سی گال ہلکی ہلکی سوٹ چکی تھی اسے کمرے میں آئی مہنٹا ہو چکا تھا مگر ابھی تک سالار کمرے میں نہیں آیا تھا سہر کا دل کر رہا تھا چیک چیک کر روئے جب رو رو کر اس کا سانس پھول گیا اور ہچکیاں بن گئی تو وہ بیٹ سے اٹھی پہلے اس کی نظر گھڑی پر گئی جو رات کے آٹھ بجا رہی تھی سہر کو پھر سے رونا آنے لگا مگر وہ ضبط کرتی واش روم گئی شاور لے کر کپڑے بدلے تو اتنے خود کو فریش میں حسوس کیا پریس میں کافی حد تک کمی آئی تھی اسے بھوک کا احساس ہوا تو پوراں اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر گئے وہ اسے احساس سے ہی خود بخود مسکرا دی تھی سہر نے دوبتہ اچھے سے اپنے گھر لپیٹا اور کمرے سے نکلی سبھی اسے معمول کے برد سامنے والے روم سے شور کی آواز آئی یہ کمرہ تو بند ہی رہتا تھا نہ ایک بیٹ روم تھا جو صرف خاص سرین میں امانوں کے لیے ہی کھلتا تھا سہر کو حیرت ہوئی کہ یہاں کون ہے وہ دیکھنا چاہتی تھی مگر سر جھٹکتی سیڈیوں سے نیچے آئی لاؤنز میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا سہر کچن میں آئی تو حلیمہ تیزی سے استقائی اور کرسی گھچیٹ کر اس کے آگے کی چھوٹی بی بی آپ بیٹھیں مجھے بتائیں کیا چاہیے آپ کو وہ اسرام سے بولی تو سہر نے اسے کھانا گرم کرنے کو کہا حلیمہ نے پٹ سے بریانی کباب رائیتا سیلڈ کورما اور گرم گرم نان اس کے سامنے رکھے تو سہر کی بھوک مزید چاگ اٹھی اس نے پلیٹ میں بریانی لی اور ساتھ ایک کباب لیا میں روم میں ہی کھاؤں گی آپ باقی چیزیں سمیٹ لیں وہ کیسی پلیٹ لے گا روپی اور اوبر کی طرف چلی گئی تو حلیمہ نے کھانا سمیٹ گیا سالار لنچ کے بعد سہر کباب جانا چاہتا تھا مگر اس کے ایک دوست کی کال آ گئی وہ مردان کھانے میں آ چکا تھا تو سالار کو اور جن جانا پڑا تھا دوسری طرف باقی سب اس وقت مومنہ کا دل بھیرا رہی تھی تاکہ وہ انہوں سب کے ساتھ پرینک ہو سکے ہانیا عمر کو بھی اس کے کمرے میں لے آئی تھی عمر اب بیٹ پر کچھ شوک نظروں سے اس نے آنی والی کو دیکھ رہا تھا بیٹا پسند کریں آپ کو کیا چاہیے آج ہی آرڈر کر دیں سب کچھ تاکہ زلدی رسیب ہو جائے نوشہ سے کنفیوز سا دیکھ کر پیار سے بولی تھی کافی دیر سے ہانیا اسے برینڈز کی ویب سائٹ دکھا رہی تھی لیکن مومنہ کاموز کی بیٹھی تھی ہانیا آپ بیو کریں خود ہی کچھ بریسلیز شوز میک اپ اور جولڈی آرڈر کر دیں جب یہ بہتر پیل کریں گی تب خود کر لیں گی سب کچھ نادگیشان نے سنجیدگی سے کہا تو ہانیا نے سر ہی لائے اور اپنی پسند کی چیزیں آرڈر کرنے لگی مومنہ آپ پیار سے عمر کو دیکھ رہی تھی چھوٹا سے سرکھ اور سفیز رنگ کا بھالو ہی لگ رہا تھا بے شک وہ حویلی بانوں سے ہی حسن چرا کر لیا تھا نانو کا بچہ کیا کر رہا ہے نور شاہ اس کے پاس آئیں اور اسے باہوں میں اٹھا کر محبت سے بولی بابا وہ ہمیشہ کی طرح عمر نے اور ہمیشہ کی طرح عمر نے انہیں اپنی طرف سے آگاہ کیا تھا اس کی عادت تھی رات ہوتا ہی اسے امان شاہ اپنے پاس چاہیے ہوتا تھا بابا تو باہر گئے ہیں عمر کے لیے ٹوائز دینے نادیہ شاہ نے اسے بہلایا مگر کب تک ہی بہلا پاتی پندرہ منٹ میں ہی وہ با مشکل ان سب کی باتوں میں آیا اور پندرہ منٹ بعد عمر نے بہر آنا شروع کیا کہ بچاروں نے بوخلا گئی تھی ہانیہ تیزی سے اٹھتی اٹھتا کائی اور اسے نوشہ سے لے کر کچھ سے رکھایا عمر میری جان بابا بس آنے والے ہیں آئیں ہم بابا کو کول کرتے ہیں آنیہ اسے خوش سے لگاتی کمرے سے نکل گئی تو نادیہ شاہ نے گہرا فانس ہیا آ جائیں آپ دونوں بھی نیچے چاہے پیتے ہیں نادیہ شاہ نے کہا تو وہ دونوں بھی اٹھیں بابی سہر کو دیکھ لیں اس دفعہ دوہر سے باہر آئی ہی نہیں ہے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی ان کی اور سالار نے ہاتھ بھی اٹھایا تھی تو مزید دکھی ہوں گی نوشہ اس کے کمرے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو نادیہ شاہ نے اس بات میں سر ہی لائیا ہم اب دونوں نیچے جائیں میں انہیں دیکھتی ہوں نور کھانے کے بعد بھی دیکھ لیں نا مراسائی لوگ آنے والی ہیں نادیہ شاہ کے بعد پر نور شاہ نے اس بات میں سر ہی لائیا اور مومنہ کا ہاتھ تھام کر چلی گئی مومنہ نے دیکھا تھا کہ اس طرح وہ لڑکی سالار سے لڑ رہی تھی اور سالار نے اسے تھپڑ مارا تھا مومنہ کو دکھ ہوا تھا کہ سالار کو مارنا نہیں چاہیے تھا اس کے بعد اس نے اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں جبکہ باقی سب اس سے ملی تھی بہت محبت سے نادیہ شاہ نے اسے اپنے سارے خاندان کا تعریف بھی کروا دیا تھا سہر آرام سے کھانا کھا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی سالار تو دستک دیتا ہی نہیں تھا اس لئے سہر جانتی تھی وہ نہیں آیا ہے آج آئیں اس نے چھوڑی بلند آواز میں کہا تو نادیہ شاہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اسے کھانا کھاتا دیکھ کر انہوں نے کچھ تسلی ہوئی یعنی وہ اتنی بلا پرواہ نہیں تھی اپنی ذات کو لے کر شاہ باش اچھی بات ہے میری بیٹی کھٹ کھانا کھا رہی ہیں آج نادیہ شاہ اس کے قریب آتی اس کا ماتہ چونکر بولی اور خود اس کے قریب بھی بیٹھ گئی سہر نے انہیں دیکھ کر پلیٹ سائیڈ پر لکھی اب بینہ آتی ہیں آپ میرے پاس وہ نمانکو سے رنڈی آواز میں بولی تو نادیہ شاہ دڑک ہوتی سہر میری گوڑیا مجھے تو آنا ہی تھا آپ کے پاس میں بلا اپنی بیٹی سے دور رہ سکتی ہوں انہیں احساس ہوا تھا کہ انہیں پہلے ہی سہر کے پاس جانا چاہیے تھا جانتی بھی تھی کہ اس کا دل کتنی گلدی ٹوٹ جاتا ہے بابا سائی نے بھیجا ہوگا تو مجھے سمجھا کر آئیں ٹھیک کہہ رہی ہونا وہ دکھی بہت تھی اس لئے قدیب بولے جا رہی تھی نہیں بچے آپ کے بابا تو گھر پر ہی نہیں ہے سہر گڑیا غلطی آپ کی بھی ہے سوچیں ذرا بغیر سوچیں سمجھیں آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی سالار کو انہیں غصہ نہ آتا تو کیا پیار آتا آپ پر نادیہ شاہ نے محبت سے اسے سمجھایا تو اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور آپ نے مجھے بتایا کہ انہیں کہ سالار کمرے میں دیرتے آتے ہیں یا رات کو باہر لکھتے ہیں آپ مجھے بتا دیتی تو میں آپ کو بابا سے بات کرتی وہ سالار سے پوچھتے آپ نے کیوں اتنا پریشان رکھا خود کو وہ اس کے بعد چہرے سے ہٹاتے ہوئے فکر مندی سے بولی مورے انہیں اب میں اچھی بھی نہیں لگتی وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے وہ بچوں کے انداز میں بولی تو نادیہ شاہ کا دل کیا سر بیٹھ لیں انہوں نے جنگ آ کر سہر کو ساری حقیقت بتائی تو سہر کا موں کھلا رہ گیا آپ نے ایک خواہ مخواہ اتنا بول دیا نادیہ شاہ سے ڈپٹ کر بولی آپ سالار کو بھی سوری بولنا ہے آپ نے اور مہمنا سے بھی دوستی کرنی ہے وہ بہت اچھی ہے نادیہ شاہ سے سمجھا کر اٹھ کڑی ہوئی پیچھے وہ اپنے کی اپرشان مندہ سے بیٹھی رہ گئی سالار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا کھاڑی کمروں سے موں جڑا رہا تھا اسے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے صاحب کا کمرے میں حضرت کر چکی ہوگی وہ تنسون کرتا کمرے سے نکلا اور ان کے سابقہ کمرے میں گیا تو وہ بھی کھالی تھا سالار واپس اپنے روم میں آیا تو سہر واش روم کا جروازہ بند کر رہی تھی یعنی وہ واش روم میں تھی سالار نے کمرے کا جروازہ لوگ کی اور اس تک آیا مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اپنے بی بی بر اس نے زبردسیوں سے خود سے لگا کر اس کے کان میں سرکوشے کی تھی مگر سہر شاید ماننے کے مونٹ میں نہیں تھی اس نے سالار کو دور جھٹکا اور ڈریسن کے سامنے جا کھڑی ہوئی اب وہ موسٹرائزر اٹھا کر ہاتھوں پر لگا رہی تھی اور سالار بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا اگر گلتی اس کے اپنی نہ ہوتی تو وہ اب تک سہر کے ہوش ضرور ٹکانے پر لگا چکا ہوتا سالار نے دوبارہ قدم اس کی طرف بڑھائے اس نے دونوں ہاتھ سہر کے پہلوں میں رکھے اور اس کی کمر کو خود سے لگایا کب تک یوں ستاؤ گیا مجھے اس نے محبت بھرے لہجے میں سوال کیا تو سہر نے نم آنکھوں سے شیشے میں اسے دیکھا تھا پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی لیکن وہ فوراں سے نظریں چکا گئی میں جانتی ہوں بلکہ میری بھی ہے مجھے یوں نہیں بولنا چاہیے تھا مگر آپ نے سب کے سامنے مجھے کھپڑ مار کر مجھے میری اوقات پل میں ذہن نشین کروا دی اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی وہ عذیت سے بھرائی آواز میں بولی تو سالار نے اس کا رکھ بدلتے سے خود سے لگایا میری جان میں شرم سار ہوں اپنی حرکت پر میں کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا تم پر مگر پتہ نہیں کیسے مجھے اس وقت اتنا گھتا آ گیا کہ میں خود کو کنٹرول نہیں کروایا سالار نے محبت سے بضاحت دی تھی مگر سہر اب اچانک اس کے سینے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی سالار بھی چاہتا تھا وہ اپنے اتنے ساری دنوں کا گبار نکال ہی لے اس لئے خاموشی کے بس اس کی کمر سب تپایا تھا تو پر سکون کرنے کی کوشش کرنے لگا آپ بہت برے ہیں شاہ بہت رولایا آپ نے مجھے ان دنوں بلکل کیا نہیں کیا آپ نے میرا میں روتی رہتی تھی اور آپ صرف مجھے خاموش بھی نہیں کرواتے تھے ساری رات میں سی سکتے ہوئے گزارتی تھی اور آپ پر سکون ہو کر سو جاتے تھے صبح بھی آپ میری طرف دیکھے بغیر ہی جو پر جاتے رہے آپ جانتے بھی ہیں کسی کو بھی نہیں بتایا آپ نے مجھے تھپڑ مار کر مجھے مزید گم دے دیا وہ شدہ سے روتی ہے اس کے تینے سے شرٹ کی موٹیاں شرٹ کو موٹیوں میں جکٹی تڑکتی ہوئی بولی تھی سالار نے عذیت سے ہونتان تو چلے دبائے سوری کر رہا ہونہ جانا ای نو ان دنوں میں بہت اداس رہی تم میری وجہ سے لیکن اس رات منانے ہی والا تھا میں تمہیں جب تم آنیا گھر روم میں چلی گئی پھر میں تمہیں ان کے روم سے لایا تب بھی تم روتی رہی تو تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو مجھے گھتا آگیا اور میں سو گیا لیکن سہر میری جان میں تمہاری سوچے بھی زیادہ مصروف تھا اس لئے دنوں میرے دو کیسز چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ مومنہ کا مسئلہ بھی دیکھنا تھا میں سارا دن ہوپس میں بزی ہوتا تھا کہ گھر جا کر اپنی جان سے ساتھ وقت گزاروں گا تو ساری تھکن دور ہو جائے گی لیکن گھر آتا جو تم مجھ سے بات نہیں کرتی یہ روتی ہوئی یا سوئی ہن ملتی تھی میں جانتا ہوں ہم دونوں ہی غلط نہیں تھے بلت ہی بس ہم سے یہاں ہوئی کہ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا رہی ہیں دونوں ہی اپنے دماغ میں جنگ لڑتے رہے اگر ہم پہلے ہی باتیں کلیئر کر لیتے تو یقیناً آج جو ہوا وہ نہیں ہوتا خیر اب بس کرو یہ باتیں اب یہیں ختم میں نہیں چاہتا کہ میری جانم مزید رو رو کر اپنی طبیعت خراب کرے اور میرے بیبی کو تنگ کرے سالار نے اسے کچھ سے تھوڑا دور کرتے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے محبت اور تفصیل سے اسے سب کچھ سمجھایا تو سہر بھی بات کو سمجھتی خاموش ہوئی وہی سالار کی آخری بات پر وہ سرک ہوئی تھی سالار نے اسے بالگو میں بھرا اور بیٹ تک لایا پھر پیچھے ہو کر اپنی شیٹ اتار کر دور سینکی وہ بیٹ پر ایک گھٹنا رکھتا اس پر مکمل ہاوی ہوا تو سہر نے بکڑا کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہو سے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کی ابھی کچھ نہیں کر رہا جانتا ہوں ڈینر کرنا ہے ابھی صرف چند پل خود کو محسوس کرنے دو تاکہ میرے دل کو کچھ سکون مل جائے تیر رات تو اپنی ہی ہے اچھے سے سکون حاصل کروں گا وہ معنی کھیزی سے بولا تو سہر کی بلکیں جھوٹ گئیں سالار نے نرمی سے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھتے ہونے عقیدت سے چوننا شروع گیا تو سہر کے وجود میں سکون سرائیت کر گیا سالار کے غصاقیاں جب بھننے لگیں تو سہر نے چہرہ مول لیا چلیں نیچے سب بیٹھ کر رہے ہوں گے وہ وہیں سانسوں کے ساتھ بہت مشکل ہی بولی تھی سالار نے اس کے سرکھ ہوئے بھیگے ہونٹوں کو دیکھا جنہیں پچھ در پہلے وہ تھوڑا دکھمی کر گیا تھا پھر اس نے سہر کا چہرہ پکڑ کر سیدھا کیا ایک دفعہ نرمی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے ایک محبت اور نرمی بھرابوسہ لے کر وہ پیچھے ہو گیا تو سہر جڑی سے اس کے نیچے سے اٹھی مولیا ٹھیک کرو اپنا تب تک میں شاور لے لوں ساتھ نیچے چلیں گے سالار اس کی بکری شر والوں اور علجی ویسانسوں پر چھوڑ کرتا سہر نے گھور کر اسے دیکھا مولیا ٹھیک کرو خراب خود کر لیتے ہیں ٹھیک میں کروں وہ اس کی نکل اتارتے ہوئے بڑھ بڑھائی مگر جان تو تب نکلی جب سالار شاہ پیچھے بڑھا وہ اس کی گوھر افشانیہ سنکر مسکرہ ہر دباتہ مڑا اور اسے تو بھوڑ کر دیکھا کیا کہا ذرا پھر سے کہنا وہ روب سے بولا تو سہر نے گھبرا کر نظریں جھکا نہیں وہ میں کہہ رہی تھی وہ میں کہہ رہی تھی کہ جلدی کریں ہمیں دیر ہو رہی ہے اس نے جھر سے جھوڑ کر رہا سالار نے آئے بڑھ اچھکا کر اسے دیکھا اور واشنوم میں گھس گیا کپڑے نکال کے بیڈ پر رکھو میرے دروازہ بند ہوتے ہی واشنوم سے اس کا حکم آیا تو سہر نے گھور کر واشنوم کو بندروازے کو دیکھا بیڈ پر رکھوں تھا نہیں کہ بندہ ساتھ لے جاتا ہے کپڑے بے شرمی تو ہر جگہ دکھانی ضرور ہے وہ پھر سے خود سے باتیں کرتی ہو بھی اور علمالی سے اس کی سنپل سی وائٹ ووال کی ٹی شرٹ اور بلو جینز نکال کر بیڈ پر رکھی اب میں کیا کروں یہ تو کپڑے کا بغیر ہی باہر آ جائیں گے مجھے تنگ کرنے میں نیچے چلی جاتی ہوں وہ خود ہی اپنی باتوں کا حل ڈھونکی پر سکون ہوتی مسکرائی ابھی اس نے قدم دروازے کی طرف بڑھائی ہی تک واشنوم سے پر روب آواز آئی خبردار وہ ان سے باہر نکلی دو سالار کی سکتا آواز پر وہ موں بناتی سوکے پر بیٹ گئی اب وہ سوچ تو اس کے غبرا رہی تھی کہ سالار اسے تنگ کرنے والا ہے دس منل بار جب واشنوم کا دروازہ کھلا تو سہر نے جلدی سے آنکھیں میچنی سالار اسے کو بوتر کی گرہ آنکھ میں بند کرتے دیکھ کر مسکرائیا اس نے وائٹ آول باندھ رکھا تھا اور اس کے فیال سے اب سہر کو شرمانا نہیں چاہیئے تھا کیونکہ سالار یوں ہی باہر نہیں آیا تھا درپوک لڑکی اس نے کہہ کر نظر سہر سے پھیر لی پھر سالار شاہ نے بشرمی کی امدہ مثال قائم کرتے کپڑے وہیں بیٹ روم میں ہی پہنے کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی اب آنکھیں ہرگز نہیں کھولے گی اور ہوا بھی یہی تھا سہر سکل آنکھیں میچ کر بیٹی تھی سالار نے کپڑے بہن پر اسے دیکھا پھر گیلا ٹوول بیڈ پر پھینک ساوس تک آیا سوفر پر دونوں ہاتھ رکھے اوپر سہر کی دونوں آنکھوں پر لب رکھیں اب نیچے جانے کا ارادہ ہے میرے بی بی کا یہاں شروع کروں اس کی بے باگ سرگوشی پر سہر نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور اسے پیچھے کرتی خود بھی تیزی سے اٹھی جبکہ سالار نے اس کی پھرتی پر اسے گھور کر دیکھا شاید آپ بھول جاتی ہیں کہ میری امانت آپ کے پاس ہے سالار نے اسے یاد دلائے تو بسر جھکا گئی تو اتنا تنگ نہیں کیا کریں نہ مجھے بھاگنا ہی پڑے اور ہانسی ہو کر بولی تو سالار مسکراتی اور اس تک آیا اس کے کمروں میں بازو ڈال کر اسے خود سے لگا کر لمبی سانس لی تنگ نہیں کرتا پیار کرتا ہوں تمہیں اس نے سنجید کی سے کہا تو سہر نے فقط سر ہی لیا لیکن تب ہی اس کی نظر بیٹ پر پڑے گیلے ٹاول پر گئی تو سہر نے غصے سے سالار سے خود کو آزاد کروایا شاہ آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ مجھے نہیں پسند بیٹ پر گیلہ ٹاول رکھنا تو آپ ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ ٹاول اٹھا کر واشنون کی طرف بڑی اور ساتھی ایک دفعہ بھی سالار شاہ کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا ہم تمہیں تو کچھ بھی نہیں پسند وہ آہستہ سے بولا پھر کچھ دیر مزید وقت ضائع کرنے کے بعد وہ دونوں نیچے آئے تھے لاؤنج میں سب موجود تھے اور انہیں ساتھ دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس ہیا سالار خود ایک سوپے پر بیٹھا اور اسے بیسار بٹھا لیا تب ہی سہر کی نظر امان کی گوھر میں بیٹے عمر پر گئی جو اس نے اٹھنا چاہا تھا مگر سالار نے آنکھوں میں نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ وہ بیٹھی رہ گئی وہ دپہر سے عمر سے نہیں ملی تھی اور اب اس سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا وہ اپنے بھالو کو اپنی گوھر میں بھرنا چاہتی تھی سہر بیٹا ادھر آئیں نادیا شاہ نے سہر کو بکارا تو اس نے ان کی جانب دیکھا ان کے بعد مومنہ بھی سر جھکا کر بیٹھی تھی سہر کو اپنی باتیں یاد آئیں تو شرمندگی ہوئی کیا اس نے اس معصوم سی رڑکی پر اتنی باتیں کر دی تھی جو پہلے ہی اس قدر پوٹی ہوئی تھی اس دفعہ سالار نے بھی سہر کو نہیں رکا یہ مومنہ ہیں اور آج سے یہ آپ کی بہن ہیں اور مومنہ یہ سہر ہیں سالار کی بیوی اور آپ کی بہن مجھے امید ہے آپ دونوں جلد ہی ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں گی نادیا شاہ مسکر آ کر بولنی تو دونوں نے اس بات میں سر ہی لیا آپ دونوں باتیں کریں میں بھابی اور حانیہ کو دیکھ لوں کھانا تیار ہو گیا ہے شاید نادیا شاہ کے اٹھتے ہی سہر نے مومنہ کی جانب دیکھا میں نے آپ کو جو کچھ بھی کہا وہ دراصل مجھ سے کچھ سا برداشت نہیں ہوتا پھر مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا نہیں اٹھ سوکے مجھے برا نہیں نگا آپ کا یہ سب کہنا آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کہتا خیر ہمیں بری جانے بھول جانی چاہیے مومنہ سمیداری سے بولی تو سہر نے اس بات میں سر ہی لیا آپ کو کیسا لگا سب سے مل کر مطلب عمر آگاہ سائن ہانیہ آپی مورے سب سے بات ہوئی ہے آپ کی سہر نے سجسس سے پوچھا تو مومنہ مسکرائی ہم سب بہت اچھے ہیں اور عمر بہت اچھے لگے مجھے کتنے کیوٹ ہیں نا اوہ یاد آیا مورے بتا رہی تھی آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اب بہت خوش ہوں گی نا مومنہ کا بہت جلد دل لگا تھا سہر سے وہ بغیر کسی ججس کے اسے باتیں کرنے لگی تو سہر کو بھی اچھا لگا تھا اس کی آخری بات پر سہر شرم سے لال ٹماتر ہوئی تھی ہم خوش بھی ہوں اور نرویز بھی سہر مسکرا کر جھکی نظروں سے بولی تو مومنہ مسکرائی دبا گئی تب ہی سالار شاہ کی نظر اپنی زندگی پڑی تھی اسے یوں چہرہ دھکا کر شرماتے دیکھ کر وہ مسکرائی دیا یعنی وہ صرف اس سے نہیں شرماتی سب سے ہی شرماتی تھی آ جائیں سب ٹیبل پر کھانا لگا دیا ہے تب ہی نور شاہ نے آ کر سب کو آگاہ کیا تو سب اٹھ کڑے ہوئے سہر نے اٹھ کر مومنہ کا ہاتھ تھام دیا اور اس کے ہمرا چلنے لگی سالار کے ساتھ والی چیر پر سہر بیٹھی اور اس کے ساتھ مومنہ بیٹھی تھی ایسا کیا کہا مومنہ نے جس پر آپ بلش کر رہی تھی سالار نے آجتہ آواز میں سوال کیا تو سہر دوبارہ سے شرما دی وہ پوچھ رہی تھی کہ میں بیبی کے لیے خوش ہوں سہر کے جواب پر سالار مسکرائی تو تم نے انہیں بتایا کہ ہمارا ارادہ یہ خوشی پندرہ سے بیس دفعہ لینے کا ہے سالار شرارہ سے بولا مگر سہر جو کھانا کھا رہی تھی اس کھانوالا حلق میں اٹھکا تھا وہ بری طرح خانسنے لگی تو سب پریشان ہو گئے سالار نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اس کی کمر سے ہلائی تو سہر کی حالت کچھ سمجھی سہر احتیاط سے کھائیں بیٹا امان نے پیار سے کہا تو سہر نے اس بات میں سر ہی لایا جبکہ اتنا خانسنے کے وجہ سے آنکھیں نم ہو چکی تھی لگتا ہے حضب نہیں ہوا انہیں سالار بہت معنی شیزے سے بولا تھا سہر نے اس کے بیٹ پر کونی ماری تو سالار نے دور کر اسے دیکھا جو کرنا ہے کر لو ڈارلین رات کو سارے بدلے گن گن کر دوں گا سالار نے دوبارہ اس کے سانسیں اٹکائیں تھی پھر اسے زن سالار کی نوک جوک پر وہاں مشکلی اس نے چند نوالے لی اور یہ کہتے ہوئے ہاتھ روک لیا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے تین سال بعد آج کا دین ایک الگ ہی رونوں کو چمک اپنے ساتھ لیا تھا لال حویلی میں آج معمول سے زیادہ گہمہ گہمی تھی کیونکہ آج مومنہ کا نکاح تھا سالار کا ایک دوست جس کا نام تابیر تھا وہ سالار سے کوئی کام ہونے کی وجہ سے ایک دن حویلی آیا تھا سالار کے دوستی اسے بہت زیاری تھی وہ اسلام آباد میں رہائیت پذیر تھا اور دنگس مس کا نام بہت مشہور تھا سالار نے اسے مومنہ کا ماضی ہرگز نہیں چھپایا تھا مگر سالار نے اسے مومنہ کا ماضی ہرگز نہیں چھپایا تھا مگر سالار نے اسے محبت اس کی ذات سے ہے اس کے ماضی سے اسے کوئی لینا دینا نہیں سالار نے جب امان شاہ مراد شاہ تل امان شاہ اور آگا سائن سے بات کی تو ان سب کو خوشی ہوئی اس بات سے سالار تھوڑا پریشان تو ہوا مومنہ کو لے کر کیونکہ وہ جانتا تھا وہ قبول نہیں کر پائے گی یہ سب سالار نے خواتین سے بات کی تو سب نے بیاروں محبت سے اسے سمجھایا کہ تابش بہت اچھا لڑکا ہے اور اسے اس کے ماضی سے بھی فرق نہیں پڑتا اور سب سے بڑی بات اس نے خود کہایا کہ وہ مومنہ کو پسند کرتا ہے مومنہ ماننے میں ہی نہیں آ رہی تھی اسے خوف جو مردوں سے آتا تھا وہ کسی طور کب میں نہیں ہو سکا تھا بہت مشکلوں سے اسے سب نے مل کر منایا تھا تابش کے فراملی میں صرف اس کی ماں ہی تھی جو بہت نرم دن نزاز کی خاتون تھی وہ دو دفعہ مومنہ سے مل کر بھی گئی تھی اور اسی انگلی میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹی بھی ڈال گئی تھی سہر اور ہانیا مومنہ کے لئے بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اب یہ خوشیاں ڈیزرب کرتی تھی سہر اور ہانیا صبح سے اپنے رونے رو رہی تھی کیونکہ ان کی آفتوں سے ان کے ناگ میں جم کر رکھا تھا سہر کو اللہ نے بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا جو اب دو سال کی ہے جس کا نام علیزہ رکھا تھا انہوں نے علیزہ کباز سارار نے سہر کو واقعی وقت دیا تھا سہر کو دوبارہ پرگننٹ ہوئے چار ماہ ہو چکے تھے جبکہ امان نے ہانیاں کو پشکی دفعہ کی حالت کے پیش نظر دوبارہ اس میں کوئی مشکل نہیں ڈالی تھی یہ ان کے پاس عمر ہی تھا جو اب ساڑھے تین سال کا ہو چکا تھا سب ہی اپنی زندگیوں میں بہت خوش حال تھے کیونکہ بچوں کے وجہ سے حویلی میں بہت رونک رہنے لگی تھی اتنی عرصے میں سالار نے بہت کوشش کی تھی کہ مومنہ پڑھائی شروع کر لے مگر اس کا کہنا تھا کہ اب اس کی خواہش نہیں رہی تو سالار نے بھی زیادہ زور نہیں دیا تھا سہر کے اپنی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی ساتھ نکاح کی تیاریاں بھی تھی اور ساتھ ساتھ اسے علیزہ کو بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا علیزہ کیادت تھی کہ وہ سہر سے پل کو بھی دور نہیں ہوتی تھی چاہے پھر وہ سب اسے کتنا ہی کیوں نہ نور اور نادی شانی فکرمندی سے اسے دیکھا پہلے اس کی طبیعت صبح سے قراب تھی جبکہ ہانیاں خاموش رہی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کا مسئلہ سب جانتے تھے مسئلہ سب جانتے تھے کیونکہ یہ عمر کا پیدائشی مرض تھا اچھا آپ دونوں پریشان نہیں ہوں میں سالار اور امان کو اکول کرتی ہوں خود سنبھالیں اپنے بچوں کو یہ صرف آپ دونوں کی ذمہ داریاں تو نہیں ہیں نور پیغم نے حل نکالا تو دونوں نے سکھ کا سانس کیا بی بی جی تابیت صاحب کو ملازمائیں آئیں ہیں نیچے مومنہ بی بی کا سامان لے کر تب ہی ملازمہ دب سے آ کر بولی تو سب نے علج کر اسے دیکھا آپ انہیں چائے وغیرہ بڑھائیں ہم آتے ہیں نیچے نادیہ شاہ کے جواب پر ملازمہ چلی گئی دونوں آ رہے ہیں تو بچے وہ سب بھار لیں گے اب وقت کم رہ گیا ہے آپ دونوں مومنہ کو تیار کر دیں ہم سامان ہو کر بھی جواتی ہیں انہیں تیار کر کے خود بھی جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئیں نادیہ شاہ مومنہ کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی تو ان دونوں نے اس بار میں سر ہی لائیا پھر وہ دونوں نیچے چلی گئی تو مومنہ نے کب سے روکے آنسو بہانے شروع کیے تھے ماما آئی لوف آنی لوگ کیوں رہی ہیں عمر اسے روتے دیکھ کر ہانیا سے بھولا مگر ہانیا اسے بیٹ پر بٹھا کر کچھ مومنہ کے پاس آئی جو صوفہ پر بیٹھی رو رہی تھی سہر بھی علیزے کو لیتی اس کے پاس آئی مجھے نہیں کرنا نکاح میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی وہ مجھے ڈیزرڈ نہیں کرتے وہ چہرہ ہاتھوں میں چپائے روتی بھی بولی تو ہانیا نے اسے خود سے لگایا مومنہ میری جان آپ کے وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہیں ہوگی بلکہ سمر جائے گی وہ کچھ نصیب ہیں تو انہیں آپ ملی ہیں اور آپ کیوں بھی لا وجہ پریشان ہو رہی ہیں سالار لالہ نے خود مورے کو بتایا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتے تھے اور انہوں نے خود سالار لالہ سے بات کیا کہ وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہانیا نے تفصیل سے اسے سمجھایا سہر نے بھی اس کے آنسو صاف کیا مگر وہ نہیں سم رہے تھے ابھی وہ دونوں سے سمجھا رہی تھی جب دستہ دے کر آمان اور سالار کمرے میں داخل ہوئے دونوں بیبیز اپنے اپنے بابا کو دیکھ کر اچھلے تھے مگر ان دونوں کا دھیان اپنی بیویوں کے درمیان بیٹی مومنہ پر تھا جو رو رہی تھی مگر انہیں دیکھ کر اس نے آنکھیں ساپ کر لی کیا ہوا ہے انہیں آمان نے حانیہ سے سوال کیا تو اس نے آمان نے حانیہ سے سوال کیا تو اس نے اسے دیکھا جس نے نفی میں سر ہیڑاتے ہو اسے منع کیا تھا سب بتانے پر وہ یہ ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی حانیہ کے جواب پر آمان اور سالار نے حیرل سے اسے دیکھا وہ دونوں مومنہ سے جانے بڑھے جو حانیہ اور سہر نے اٹھ کر بچوں کو سنبھالا جو ان کے پاس جانا چاہ رہے تھے مومنہ بچے رونے کے بجائے سکون سے بغیر ڈڑے بتائیں کیوں نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ نے کہا سالار اسے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھتا بولا تو حانیہ نے نم آکھوں سے اسے لیکھا وہ کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے ایک دفعہ پھر جھٹکاری جاؤں گی میں وہ دکی ہوتی بولی اور آپ سے کس نے کہا ہے کہ تابش کچھ نہیں جانتے آپ کے بارے میں بچے میں انہیں پہلے ہی سب بتا چکا ہوں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں سب سے وہ گھڑیا سوچ کا مالک نہیں ہے وہ جانتے ہیں اب بے قصور تھی اس سب میں اور مومنہ اب ہم سب کچھ تیہ کر چکے ہیں بچے اب ہم اپنی بات سے پلٹ نہیں سکتے ہاں شادی کے بعد انہوں نے آپ سے کچھ سے بھی غلط کہا تو آپ ہمیں بتائیں گی پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے سالار شاہ سنجیدگی سے بورا تو ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اسے لگا تھا سالار نے سب چھپایا ہے کابی سے مگر ایسا نہیں تھا آپ ساری ٹینشن چھوڑیں آج آپ کا بہت اہم دن ہے آپ خوش رہیں تو سب خوش رہیں گے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا آپ آرام سے تیاری کریں امان نے اسے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلائیا پھر سالار نے علیتہ کو سہر کی گوثے لیا اور اسے روم میں آنے کا اشارہ کرتے وہ چلا گیا امان بھی ہانیہ سے عمر کو لیتا اور روم میں چلا گیا تو وہ دونوں پھر اس کے پاس آئیں آپ ہی آپ انہیں تیار کرنا شروع کریں میں سالار اور علیتے کے کپڑے نکال دوں سہر کہتی کمرے سے نکلی تو ہانیہ مسکرا کر مومنہ کو میک اپ کرنے لگی سہر روم میں آئی تو سالار سوفے پر بیٹھا تھا جبکہ علیزہ اس کی گوھر میں بیٹھی اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی سہر بھی مسکرا دی ان کے کپڑے نکال کر بیٹھ پر رکھتی ان کے پاس سوفے پرابہٹی سس گئی ہوگی میری جان سالار شاہ سے ایک اس بازو فیلا کر اس سے کچھ سے لگاتے بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی نہیں ٹھیک ہوں میں بس آپ کی بیٹی چھوڑا زیادہ ہی پریشان کرتی ہے مجھے اب بھی آپ نہ آتے تو میں نے رولنے لگ پڑنا تھا سہر علیزے کی طرف دیکھتے بولی تو سالار نے مسکرا کر علیزے کے پھولے پھولے گالوں پر بوسا لیا میری بیٹی مجھ پر ہی گئی ہیں تمہیں تو تنگ کرنا ہم دونوں کا ہی فیوریٹ کام ہے سالار شرارت سے بولا تو سہر اس سے دور ہوئی جانتی نو خیر آپ پلیز کو تیار ہو جائی اور اسے بھی اپنے پاس رکھیں میں میں ابھی مومنہ میں نے ابھی مومنہ کو بھی دیکھنا ہے پھر سب بھی تیار ہونا ہے اور علیزے کو بھی کرنا ہے تو آپ کے نقرے نہیں برداشت کر سکتی سہر اپتی ہوئی بولی تو سالار نے جھٹکے سے سے واپس گرائیا اس نے تقریب سے ہونٹ پینچو اور دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے تو سالار کو احساس ہوا اس نے تیزی سے علیزے کو نیچے کھڑکتی اور سہر کو سیدھا کرتے اس کی کمر سے ہلائی زیادہ پین ہو رہی ہے سالار نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہیلایا سالار شدید شرمندہ ہوا تھا نہیں میں ٹھیک ہوں سہر سمجھتی دوبارہ اور پھر تو سالار نے اٹھ کر اس کے پشانی پر بوسا دیا سہر سے رہنا اسے محبت سے کم بھی کی تو سہر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہیلایا اور کمرے سے چلی گئی ڈال کم ہیر بابا انڈلی سے گیم کھیلیں سالار اسے اٹھا کر بیٹ پر اٹھا تھا بولا تو اس نے خوشی سپالیاں بجائیں سالار شادیوں سے دیکھ کر مسکرایا پھر اس نے دھوکر اس کی شفاف پشانی کو چون لیا تھا ختم شروع